آج کی اس ویڈیو میں ہم بنانے والے ہیں ایک کمپلیٹ سوشل میڈیا اپلیکشن تو بینہ ٹائم کو ویسٹ کیے سب سے پہلے میں آپ کو اپلیکشن کا ریویو دے دیتا ہوں کہ ہماری اپلیکشن کس طرح کی ہونے والی ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے دو ایمولیٹس کو اپن کر لیا میں اس ایمولیٹس پہ بھی اپنی اپلیکشن کو رن کر لیتا ہوں تو یہاں پہ بھی ہماری اپلیکشن رن ہو گیا اور یہاں پہ سب سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ہمارے سٹوریز آ رہی ہیں یہ ہمارا سٹوری والا پورشن ہے جہاں پہ یہ یوزرز کی سٹوریز آ رہی ہیں یہ علیانہ کورا جس نے ابھی تک یہ 2 سٹوریز اپلوڈ کی ہیں اور محمد امین جس نے ابھی تک 1 سٹوری اپلوڈ کی ہے اگر میں یہاں پہ کسی سٹوری پہ کلک کرتا ہوں تو وہ سٹوری یہاں پہ اپن ہو گئی ہے جیسے ویٹس اپ پہ ہوتا ہے اور اگر میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں تو وہ نیکسٹ اٹ اپن ہو گیا اور یہاں سے آپ اس کو کلوز بھی کر سکتہوں اور ابھی میں نے ان دون امولیٹس پہ دوار د spectral users کو لاغن کر لیا یہاں پہ میں نے محمد امین کو لاغن کر لیا اور یہاں پہ میں نے کالوین ہاں کو لاغن کر لیا تو ابھی میں کہ کرتا ہوں یاں سے محمد امین کی ایک اور سٹوری اپلوڈ کرواتا ہوں یہاں پہ کریٹا سٹوری پہ کلک کرتا ہوں اور یہاں سے میں کوئی بھی image سلیٹ سے یہ وعلی میں سلیٹ کا لیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ ہماری سٹوری اپلوڈ ہو رہی ہے اور جیسے ہماری سٹوری اپلوڈ ہو بدی تو ہماری لوڈنگ جب وہ قتم ہو گی تو یہاں پہ دیکھیں کہ یہاں پہ پہلے کیا تھا یہاں پہ one storie آ رہی تھی محمد امین کی one storie cerebral لгрہ صدی اللہ رہًé اور ابھی جیسے اس نے new storie اپلوڈ گی تو یہاں پہ دیکھیں کہ یہاں پہ اس کی اس کی اینکریز ہو گی ہیں اور یہاں پہ ابھی اگر میں کلک کرتا ہوں تو یہ اس کی پریویئر سٹوری یہاں پہ کلک کرتا ہوں تو یہ اس کی جو ابھی اس نے سٹوری اپلوڈ کیا وہ یہاں پہ آگئی ٹھیک ہے اور یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو دوسرا یوزرہ اس کو بھی یہ دونوں سٹوریز یہاں پہ شوہ ہو رہی ہیں ٹھیک ہے تو ابھی میں کرتا ہوں کہ یہاں پہ جو مارا یوزرہ کیلون ہینگ تو یہاں پہ دیکھیں کہ اس نے ابھی جا کوئی سٹوری اپلوڈ نہیں کی ہوئی تو میں کہتا ہوں میں اس کی ایک سٹوری اپلوڈ کر کے دکھا دیتا ہوں یہاں پہ کلک کرتا ہوں اور یہ والی مجھ یہاں پہ میں سلیٹ کر لیتا ہوں تو یہ ہماری سٹوری اپلوڈ ہو رہی ہے ہماری سٹوری اپلوڈ ہوئی تو یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ یہ دیکھیں کیلون ہینگ جو جس یوزر نے یہاں سے سٹوری اپلوڈ کی اس کی یہاں پہ سٹوری آگئی اس کا نیم اور اس کے یہاں پہ پر فائلی اس پہ کلک کرتا ہوں تو یہ تکیں یہ لوڈنگ ہوگی اور یہاں پہ یہ اس کے story open ہوگی ٹھیک ہے اور یہاں پہ بھی دیکھیں کہ یہاں پہ بھی ان story میں بھی یہاں پہ پہلے two stories تھی تو ابھی new user نے story upload کی تو وہ story یہاں پہ آگئی اور اس کو آپ یہاں پہ open کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو ابھی ہم کیا کرتے ہیں ہم یہ post چیٹ کر لیتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں ابھی تک کیا ہے ابھی تک یہاں پہ three post شوع رہی ہے یا میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں 3 Post اور ابھی اگر میں cats NOW تو یہاں پہ دیکھیں یہ آرہی ہیں یہ جوزر سارے آرہی ہیں یہ نوٹفکیشن آ رہی ہیں یہ پوسٹ ہے اور پوسٹ میں اگر ہم دیکھیں تو پوشٹ میں 3 Nahیا nós اور ابھی میں کرتا ہوں میں پہ 12 کهم لیتا ہوں میں نے 2 ک playing کے لیا ہے یہاں پہ اور ابھی مکل کرتا ہوں میں kiwand ہیں کی ایک اس پر میں ایک نیو پوسٹ اپ لوٹ کرواتا ہوں تو یہ جو پلاس کا بٹن ہے یہ میں پہ آتا ہوں یہ ہمارا ہے ایڈ judge fragment سے ہم نے post upload کروا نیا تو میں اس پہ کلک کرتا ہوں یہاں پہ ایک گر 필 or سلاسوٹ واپنو ہوگی اور یہ والی informing میں سلاک کرلتا ہوں اور یہاں پہ میں لکھ جاتا ہوں سبسکرائب نیٹرات ٹھیک ہے اور یہاں پہ اب بھی میں نہیں جگتا ہوں یا یا سے پوسٹ کرتا ہوں تو یہ ہماری پوسٹار ہو رہی ہے اور جیسے ہماری پوسٹ ہوئی تو یہاں پہ ہمارے لوڈنگ آتم ہو گئے جاتا۔ تو یہاں پہ بھی اپا دیکھ سکتے ہیں کہ دوسرا یوزر ہے یہاں پہ بھی اس کے پوسٹ کا جوUD رسیکل ہو پہ پاکو کری اور یہ والی پوسٹ ابھی کی تھی وہ والی ایمیج جو اس نے یہاں پہ ڈسکرپشن ایڈ کی وہ ڈسکرپشن یہاں پہ آگئی اگر میں یہاں پہ تھوڑا نیچے ہوں تو یہ دیکھیں اس پوٹس کے جو ڈسکرپشن تھی وہ available تھی تو وہ یہاں پہ شہو ہوگی یہ جو پوٹس ہے اس رین سی نے جو پوٹس کیا اس کی کوئی ڈسکرپشن اویلیبل نہیں تھی تو یہاں پہ دیکھیں کہ اس کی کوئی ڈسکرپشن نہیں آ رہی ٹھیک ہے اور یہاں پہ بھی آپ ڈیٹا بیس میں دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے ہی اس نے ایک اور پوٹس اپلوڈ کی تو یہ جو ڈیٹا بیس پوٹس کی نوڈ ہے اس میں یہاں پہ یہ ایک انکریمنٹ ہوگا اور اگر میں اس کو اوپن کروں تو یہاں پہ دیکھیں کہ آپ اس کی ڈسکرپشن بھی چیک کر سکتے ہیں سبسکراب نیٹ پوٹس ٹھیک ہو گیا اب بھی ہمیں کہ کرتا ہوں یہاں پہ میں آپ کو لائک کر کے دکھا دیتا ہوں تو یہ والی پوٹس اپلوڈ کیا کیلون هینک نے یہ جو جس کا بھی zero like and zero comment ہے تو میں کہہ کرتا ہوں میں اس کو like کرتا ہوں اس کو میں نے like کیا تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہ liked ہو گیا اس کا یہ جو heart ہے یہ red ہو گیا اور یہاں پہ یہ increase ہو گیا اور جیسے ادھر like کیا تو آپ یہاں پہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ یہ increase ہو گیا ٹھیک ہے اور یہ والی پوست ای تو یہاں پہ یہ ایک like کا child بن گیا اگر میں اس کو اوپن کروں تو یہ دیکھیں جس user نے like کیا اس کی یہاں پہ idea آگی ٹھیک ہو گیا تو means یہاں پہ آپ لائک بھی اس میں کر سکتے ہو اور ابھی میں کرتا ہوں یہاں پہ میں اس پہ کمنٹ بھی کر دے تا ہوں لیکن اس سے پہلے یہاں پہ آپ اس کی نوٹفیکشن بھی چیکلیں اگر یہاں پہ میں نوٹفیکشن میں آؤں تو یہاں پہ دیکھیں یہ اس کی کچھ existing notifications آ رہی ہے اور ابھی محمد امین ہے یہاں پہ محمد امین لاگلی response تو محمد امین نے اس کی پوسٹ کو لائکیا تھا تو یہاں پہ دیکھیں کہ اس کو نوٹفیکشن آگی محمد امین liked your post اور ابھی میں کرتا ہوں یہاں پہ میں کمنٹ کرتا ہوں یہاں پہ let's say میں simply لکھ دیتا ہوں hi calvin ٹھیک ہے اور ابھی میں یہاں پہ کمنٹ کرتا ہوں تو یہاں پہ دیکھیں جو بھی user نے کمنٹ کیا وہ کمنٹ یہاں پہ ہو گیا یہ recycle میں کمنٹ شو ہو گیا اور یہاں پہ کمنٹس کا ایک چارڈ بن گیا اس میں کمنٹس آگیا اور یہاں پہ notification بھی آگی کہ محمد امین commented on your post اور اگر یہاں پہ اس notification پہ کو کلک کریں تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ وہی والی post جس پہ اس نے کمنٹ کیا تھا اسی post پہ کمنٹ کیا تھا hi calvin تو یہاں پہ دیکھیں کہ وہی post open ہوگی اور وہی والا کمنٹ بھی یہاں پہ آ گیا ٹھیک ہے اور ابھی اگر میں یہاں سے back جاتا ہوں تو یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اس notification بھی کلک کیا تھا تو اس کا background جو ہے وہ change ہو گیا اس کا background white ہو گیا اور یہ جو open نہیں ابھی دیکھی ان کا background جو ہے وہ different ہے تو یہاں پہ user differentiate کر سکتا ہے کہ اس نے کس notification کو پہلے open کر لیا اور کس کو نہیں کیا اور ابھی یہاں پہ اگر میں home میں آؤں اور یہاں پہ دیکھیں کہ یہاں پہ پہلے zero کمنٹ تھا تو یہاں پہ کمنٹ کیا تو یہاں پہ بھی one ہو گیا تو مطلب یہاں پہ بھی increment ہو رہا ہے ابھی میں یہاں پہ ایک اور کمنٹ کر دیتا ہوں میں یہاں پہ کچھ بھی random case press کر دیتا ہوں دوبارہ کمنٹ کرتا ہوں تو یہاں پہ دیکھیں یہ increase ہو گیا یہاں پہ two ہو گیا اور یہاں پہ ایک اور کمنٹ ہو گیا ٹھیک ہو گیا تو means کہ اس ویڈیو میں ہم نے لیکن کوئلہ کام بھی کرنا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد مجھا پر مہا آجاتا ہوں تو یہاں پہ دیکھیں تو یہاں بہر اس کی کور فوٹا اس کے پروفائل فوٹا یہاں سے آپ اپلوڈ کر سکتے ہو اور یہاں سے یہ چھو lik hein اس سے آپ اس کی پروفائل فوٹو اپلوڈ کر سکتے ہو اگر آپ جاہو تو آپ اینڈڈ پروفائل کی ایک نیو ایکٹیوٹی بنا کی اس سے بھی یہ سارا کام کر سکتے ہو بعد skate آپ کو سمجھ نا میرا مقصد تھا تو اس لیے یہ کام میں نے انس اکر دیا fluid ہیں اور یہاں پہ دیکھیں کہ اس یوزر کی کتنے فولور ہیں تو یہ دیکھنے اور یہاں پہ منح ضرoria وجہ آ رہے ہیں اور یہاں میں اسم ایلوٹ پہ آتا ہوں اور یہاں سے آ جاتا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پہ اگر میں اس کے ٹرgon فائل میں آؤم تو یہ دیکھیں یہ اس کے ساری ڈیٹیلز آ رہی ہیں اور اس کی فائی فولورز ہیں ان کی ساری یہاں پہ آرین ایمجیز اور یہاں پہ جتنے فولورز ہیں وہ بھی یہاں پہ شو ہو رہی ہیں ابھی میں کہہ کرتا ہوں یہاں پہ یہ جو ہمارے سرچ ہے اس میں آتا ہوں تو جتنے بھی ہمارے یوزرز ہیں ہمارے اپلکیشن کے جتنے بھی یوزرز ہیں وہ اس میں شو ہو رہے ہیں اور یہاں سے آپ کہہ کر سکتا ہوں ان کو فولو ان فولو کر سکتے ہو تو یہاں پہ یہ کیلون ہینک لوگن ہے یہاں پہ امین لوگن ہے تو میں کہہ کرتا ہوں یہاں سے میں اس کو فولو کرتا ہوں کیلوین کو میں نے یہاں سے کیلوین ہین کو فولو کیا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے میں نے اس کو فولو کیا یہاں پہ میری پروفائل آگیا اگر میں یہاں پہ آتا ہوں اور اگین پروفائل میں آؤں تو یہاں پہ دیکھیں کہ یہ جو اس کے فولویرز ہیں وہ بھی انکریمنٹ ہو گئے ہیں اور ابھی اگر میں نوٹفکیشن میں آؤں تو یہاں پہ اس کو نوٹفکیشن بھی آگیا ہے کہ محمد امین سٹارٹ فولوینگ کیو یہاں پہ دیکھیں کہ یہ جو کمنٹ ہم نے کیا تھا اس کی پوسٹ پہ یہاں نے دو منٹ اگو کیا تھا تو یہاں پہ وہ ٹائم آ رہا ہے اور یہ جو ہم نے کمنٹ کیا تھا یہ ون منٹ اگو کیا تھا تو یہاں پہ وہ ٹائم آ رہا ہے اور یہ جو لائک کیا تھا یہ تری منٹس اگو آ رہا ہے تو مطلب کہ نوٹفکیشن کا ٹائم بھی آ رہا ہے یہ اب بھی ہم نے اس کو فولو کیا ہے تو یہ دیکھیں یہاں پہ جسٹ نہ ہوا رہا ہے محمد امین سٹارٹ فولوی ٹھیک ہو گیا ابھی میں نے آپ کا اپلیکشن کا ایک بریف آورویو دے دیا ہے اس میں اور بھی وہ ساری فیچرز ہیں جو ہم ویڈیو میں ساتھ ساتھ کور کر لیں گے ٹھیک ہے تو ابھی میں بتا دیتا ہوں کہ اس ویڈیو میں ہم کون کون سا ٹاپکس کور کرنے والے ہیں فرسٹ آف آل جیسے کہ آپ نے یہاں پہ لے اوٹ سارے دیکھ لیا ہے کہ یہاں پہ ہم نے کافی سارے سیمپلز لی اوٹ بھی ڈیزائن کی ہیں اور کافی ہم نے کمپلیکس لی اوٹ بھی ڈیزائن کی ہیں تو اگر آپ کو کہیں پہ بھی لی اوٹ ڈیزائننگ میں کوئی بھی ایشو آ رہا ہے کوئی بھی پروبلم آ رہی ہے تو آپ کی جتنی بھی پروبلمز ہیں وہ ساری پروبلمز اس ویڈیو میں کور ہو جائیں گے اور اس ویڈیو میں لی اوٹ ڈیزائن کرنے کے لیے میں کونسٹینٹ لی اوٹ کا یوز کرنے والا کیونکہ وہ بہت ہی زیادہ ایفیشنٹ ہے اور اس کے بعد یہاں پہ لوجک بیلنگ آپ کی اس ویڈیو بہت ہی زیادہ امپروف ہونے والی ہے کیونکہ لوجک بیلڈنگ ڈیویلپمنٹ کا بہت ہی امپورٹنٹ پار ہوتا ہے اور لوجک بیلڈنگ ایک ایسی چیز ہے جو کہ آپ کو گوگل سے بھی نہیں ملتی کوڈ کی آپ کو ایچ اینڈ ایوری تنگ گوگل سے مل جاتی ہے لیٹس اے اگر آپ یہاں پہ یہ پوسٹ والے ایکزیمپل لے لو کہ ہم نے پوسٹ سے یوزر کی کیسے اپلوڈ کروانی ہے تو اس کا کوڈ اس کی اپلکیشن آپ کو گوگل سے مل جائیں گی بہت ساری اپلکیشن مل جائیں گی لیکن کہیں سے بھی آپ کو اس کی لوجک نہیں ملے گی کہ جو پروبلم ہے کہ ہم نے یوزر کی پوسٹ اپلوڈ کروانی ہے اس پروبلم کا سلیوشن کہ یہ کیسے ورک کیسے کرے گا اس کے لئے جو تو آپ کو ایک سکیچ بنانا ہے اپنے لوجک بیلڈ کرنی ہے اپنے میند میں وہ لوجک نہیں ملے گی تو اس ویڈیو کو جو لیند تھا وہ بھی اسی وجہ سے کافی زیادہ انکریز ہوئی ہے کیونکہ میں نے اس پر لوجک بیلڈنگ پر بہت زیادہ فوکس کیا میں نے اپنی بیس ٹرائے کیا کہ لوجک بیلڈنگ آپ کی بہت زیادہ امپرووڈ کی جائے تو ہم نے اس میں جتنا بھی کام کیا اس کو میں نے پہلے ایکسپلین کیا ہے کہ ہم ہم یہ کام کیس طرح سے کریں گے اس میں یہ یہ چیز ہم یوز کرنے والے ہیں اور اگر ہم یہ یہ چیز یوز کر رہے ہیں تو یہ ہم کیوں کر رہے ہیں اور اس کے بعد وہ کام کرنے کے بعد وہ پروبلم سول کرنے کے بعد میں نے اس کو اگین ایکسپلین کیا تاکہ آپ اس کو اچھے طرح سے انڈرسٹینڈ کر سکو اور نیکس یہاں پہ ہماری فائر بیس انٹیگریشن ہو جائے گی انٹیگریشن کا میں نے بہت ہی ایزی انڈ سیمپل بھی یوز کیا ہے اور اس کے بات فائر بیس انٹیگریشن میں ہم ای میل اینڈ پاسورڈ کو یوز کرنے والے ہیں اور اس ویڈیو میں آپ کے فائر بیس ٹوریج اینڈ فائر بیس ڈیٹی بیس ہنڈر پرسنٹ کمپلیٹ ہو جائیں گے ان میں اگر آپ کا کوئی بھی ایشو ہے کہیں پہ بھی آپ کوئی بھی پروبلم آ رہی ہے تو وہ بلکل ہنڈر پرسنٹ کمپلیٹ ہو جائیں گی اس کو ہم نے بہت ہی زیادہ ڈیٹیل میں کبر کی ہے اور اس کے بعد ایررز کو انڈرسٹینڈ کرنا کیونکہ جب بھی آپ کوڈ کر رہے ہوتا ہے تو اس میں ایک چیز مست ہے کہ اس میں ایررز آئیں گے تو اس میں میں نے کیا کیا کہ میں نے جان بھوچ کے کچھ ایررز چھوڑے تاکہ ایررز ریڈنگ آپ کو آ چاہے کہ ایررز کیسے آپ ریڈ کرتے ہو اس کو سرچ کیسے کرنا ہے گوگل سے میں نے سرچ کر کے ان کے سلیوشنز فائنڈ کرنا آپ کو اس میں ایکسپلین کیا ہے اور جو ہماری لاسٹ انگیز میں وہ ہماری کسٹم لائبریریز تو اس اپلیکیشن میں ہم نے دوزن اوف کسٹم لائبریریز یوز کی ہیں تو اگر آپ یہ ویڈیو کمپلیٹ دیکھتے ہو تو آپ ہر طرح کی لائبریریز جو کسٹم لائبریٹی آپ اس کو ایزیلی یوز کر سکتا ہو کیونکہ اس میں آپ کی بہت زیادہ پریکٹس ہونے والی ہے اور اگر آپ بلکل بیگنر ہیں تو ابھی آپ اس ویڈیو کو دیکھیں یہ والی اپلیکشن ڈیویلپ کر سکتے ہیں کہ آپ کو جسٹ ویریبلز اینڈ ڈیٹا ٹائپ کا آئیڈیا آنا چاہیے کہ ویریبلز کیا آتے ہیں ڈیٹا ٹائپ کیا آتے ہیں اور آپ کے لائپ ٹوپ یا سسٹم پہ انڈرہ سٹوڈیو انسٹال ہونے چاہیے ٹھیک ہے فردر ویڈیو کی طرف موو کرنے سے پہلے میں یہاں پہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ اناؤنسمنٹ کرنے والا ہوں کہ اگر اگر آپ اس اپلیکشن کو کسٹمائز کروانا چاہتے ہیں مینز اس میں نیو فیچرز ایڈ کروانا چاہتے ہو لائک چیٹ آڈیو ویڈیو کال آڈیو ویڈیو پوز یا ایمیج فیلٹرز یا آپ کی کوئی بھی کسٹمی ریکوارمنٹس ہیں جو آپ ایڈ کروا کے اس کو پلیسٹور بھی اپلوڈ کرنا چاہتے ہو یا اس کو کمرشلی یوز کرنا چاہتے ہو یا آپ اس کو ایزا پرسنل پروجیکٹ یوز کرنا چاہتے ہو تو آپ میرے سے انسٹاگرام یا ٹیلیگرام پہ کونٹیکٹ کر سکتے ہو جس کے لنک آپ کو نیچے ڈسکریپشن میں مل جائیں گے اور اگر آپ ایک فل سٹیک انڈرویڈ ڈیویلپر بننا چاہتے ہو تو ہمارا پیڈ انڈرویڈ کورس بھی چوائن کر سکتے ہو جس میں ہم بالکل زیرو سے لے کے اڈوانس ساک ایچ اینڈ ایویٹھنگ کور کریں گے اور اس کورس میں آپ کی چوائش کورس کے 3-4 اپلکیشن کمپلیٹ ڈویلپ کی جائیں گے جس سے آپ کی بہت زیادہ پریکٹس ہو جائے گے اور اس کورس کے انڈ پہ آپ کو ایک سیکسکیٹ بھی دیے جائے گا جس کی بیس پہ آپ کہیں بھی جوب کر سکتے ہو کہیں بھی انٹرنشپ کر سکتے ہو اگر آپ اس کورس پہ اور زیادہ ڈیٹیل سے ویڈیو دیکھنا چاہتے ہو تو اوپر آئی بٹن آ رہا ہے وہاں پہ کلک کر کے آپ اس کو دیکھ سکتے ہو اور اس ویڈیو کا لنک میں نے چھوٹ ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا تو ابھی ہم بینہ ٹائم کو ویسٹ کی ہے سب سے پہلے ہم اس کے فرنٹ اینڈ کو ڈیزائن کرنا سٹارٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم موو کریں گے اس کے بیک انڈ کی طرف جب ہم کسی بھی اپلکیشن کو ڈیزائن کرنا سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے اس کے فلو کو سمجھنا ہوتا ہے اگر ہم اس اپلکیشن کی بات کریں تو اس میں سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ ایک بوٹم نیوگیشن لگی ہوئی ہے جیسے ہم کسی آئیٹم پہ کلک کرتے ہیں تو اوپر فریکمنٹ ریپلیس ہو جاتا ہے تو مینز کہ ہمیں سب سے پہلے بوٹم نیوگیشن کو ہی ڈیزائن کرنا پڑے گا اس کے بعد ہم فریکمنٹ کو ڈیزائن کرنا سٹارٹ کریں گے تو میں نے یہاں پہ ریڈیبل بوٹم بار یوز کی ہوئی ہے تو چلیں سب سے پہلے ہم یہ بوٹم بار اپنے اپلکیشن میں انٹیگریٹ کر لیتے ہیں اس کے لئے ہمیں کیا کرنا ہوگا ہمیں آنا ہوگا گوگل پہ اور گوگل پہ اگر ہم لیکھیں گے ریڈیبل بوٹم نیوگیشن انڈرویڈ گیٹھاب تو یہاں پہ آپ کو یہ سب سے پہلے لنک میں ہی مل جائے گی اس کا لنک میں نیچے ڈسکریپشن میں بھی دے دوں گا تو چلیں ہم بینہ ٹائم کو ویس کی ایسے اپنے پورجیکٹ میں انٹیگریٹ کرنا سیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے آنا ایدھے بوٹم پہ سیٹم میں تو سیٹم میں کیا کرنا ہے ہم نے اس ریپوسٹی کو کوپی کرنا ہے اور آج آنا اپنے انڈرو سٹوڈیو میں انڈرو سٹوڈیو میں ہم آجیں گے پورجیکٹ لیول پہ اور یہاں پہ آل پورجیکٹ میں ریپوسٹی میں آکے ہم نے یہاں پہ اس کو پیسٹ کر دینا ہے اس کے بعد آنا ہے ہم نے دوبارہ سب ہے گوگل پہ اور یہاں سے اس ریپینڈنسے منز کو کوپی کرنا ہے اور ہم نے بوٹ اوٹ پورجیکٹ لیول میں آنا ہے اور یہاں پہ اس کو что پورجیکٹ پہ پیسٹ کر دینا ہے پیسٹ کرنے کے بعد ہم نے اس کو کر دینا ہے سنگ اور سنگ کرنے کے بعد آجتے ہیں ہم دوبارہ سب خبگل پہ اور ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ابھی ہم نے کیا کرنا ہے تو مجرمی یہ اچھ میں آئیں تو سب سے بیئے پہلے سٹیپ کیا بتا رہا ہم ہے کہ اپنے tabs.examl کی ایک فائل کریٹ کرنی ہے کام پہ کرنی ہے under your resource.examl folder کہ آپ نے resource.examl folder میں ایک tabs.examl کی فائل کریٹ کرنی ہے تو ہم سب سے پہلے ہم کیا کر لیتے ہیں examl کا ایک فائل کریٹ کر لیتے ہیں ہم آتے ہیں اپنے انڈوئر سٹوڈیو میں اور یہاں پہ آجاتے ہیں ہم resources میں تو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو ہمیں examl کا کوئی بھی فائل نہیں مل رہا تو ہم نے کیا کرنا ہے resources پہ right click کرنا ہے new android resource directory اس پہ click کریں گے تو یہاں پہ ابھی کیا ہے resource type ہم کیا کر لیتے ہیں اس کو examl کر لیتے ہیں تو جیسے ہم نے examl کیا تو directory name خود xml ہو گیا تو ہم ابھی اس کو ok کر دیتے ہیں تو جیسے ok کیا تو یہاں پہ دیکھیں ہمارے ایک examl کا فائل کریٹ ہو گیا ہے ابھی ہم نے کیا کرنا تھا ہم نے ایک examl کا فائل کرنی تھی tabs.examl تو میں اس کا نائم tabs رکھ دیتا ہوں ok کروں گا تو یہاں پہ دیکھیں tabs.examl کے ایک فائل کریٹ ہو گی ہے ابھی ہم دوبارہ سے آتے ہیں google پہ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے تو یہاں پہ ابھی ہم نے کیا کرنا ہے ابھی ہم نے tab items کرنی ہے تو اس کے لئے میں کیا کرتا ہوں میں یہیں سے اس کو copy کر لیتا ہوں اور ہم آ جاتے ہیں یہاں پہ split میں تو یہاں پہ ابھی preference screen آ رہی ہے تو یہاں پہ میں کیا کر لوں گا tabs کر لوں گا اور یہاں پہ میں آ کے یہاں پہ اس کو paste کر دوں گا تو ابھی آپ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو ہم نے یہاں پہ دو چیزیں دینے ہوتی ہیں سب سے پہلے ہم نے یہاں پہ icon دینا ہاتا ہے جو icons یہاں پہ ہم اپنے show کروانا چاہ رہے ہیں bottom navigation پہ اور اس کے بعد ہم نے یہاں پہ text بتانا ہوتا ہے کہ یہاں پہ کیا text show ہو تو یہ icons میں نے پہلے download کر کے رکھے ہوئے ہیں میں وہ یہاں پہ دے دیتا ہوں ic home اور یہاں پہ میں نے text بھی strings میں define کیے ہوئے ہیں یہاں پہ آپ نے ایک بات یاد رکھنی ہے کہ ہم یہاں پہ ایسے index نہیں دے سکتی ہمیں کیا کرنا ہوگا ہمیں string میں جا کے پہلے text define کرنا ہوگا اگر آپ یہاں پہ string میں آئے تو یہ دیکھیں میں نے یہاں پہ یہ text define کیے ہوئے ہیں تو ہم string میں جا کے یہ text define کرنے ہوں گے اور اس کے بعد ہم اس کو یہاں پہ دے دیں گے تو یہاں پہ یہ دیکھیں میں نے icon بھی دے دیا icon یہاں پہ show بھی ہمارا ہو رہا ہے اور text بھی میں نے دے دیا ہے تو ابھی ہم کیا کرتے ہیں ہم اسی کو five times duplicate کر لیتے ہیں کیونکہ یہاں پہ ہماری bottom navigation میں 5 items ہیں تو میں اسی کو duplicate کر لیتا ہوں ہم control d کریں گے تو یہ duplicate ہوتا جائے گا تو اس کے بعد ہم یہاں پہ icon change کر لیتے ہیں اور یہاں پہ کونسا icon ہے ic notification اور اس کے بعد ہم text بھی change کر لیں گے اس کے لئے ہم ادھر string میں آئیں گے یہاں پہ ہم نے text notification اس کو copy کر لیتا ہوں میں اور اس کو میں یہاں پہ paste کر دوں گا اس کے بعد ہم نے icon change کرنا ہے یہاں پہ کیا ہے ic add اور یہاں پہ میں text بھی change کر دیتا ہوں add اور اس کے بعد یہاں پہ ہم نے icon change کرنا ہے ic magnifier اور اس کے بعد یہاں پہ text ہے search اور اس کے بعد یہاں پہ icon ہم نے change کرنا ہے last one ic user اور یہاں پہ ہم text بھی change کر دیں گے profile اور ابھی ہم اپنی application کو run کر کے دیکھتے ہیں کہ ہماری کیا output آتی ہے ہم نے application کو run کیا تو یہاں پہ دیکھیں ہمارے یہ bottom navigation بار لگ چکی ہے لیکن ابھی اس کی یہ کافی بری لوکہ آ رہی ہے تو ہم اس کو بھی fix کر لیتے ہیں تو ابھی اگر ہم اپنی sample application میں دیکھیں تو یہاں پہ دیکھیں bottom navigation جو ہے اس کا background color یہ green ہے اس کا جو active text ہے اس کا color ہے orange اور اس کا active item type جو ہے وہ بھی text ہے تو ہم اس کو change کر لیتے ہیں اس کے لیے آتے ہیں ہم main activity میں layout activity main اور یہاں پہ ہم اس کو change کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے active item type change کرنی ہے active item type اس کو ہم کر دیتے ہیں text اور اس کے بعد ہم نے کیا کرنے ہم نے text color کو change کرنا ہے text color dots color ہم یہاں پہ دے دیتے ہیں orange اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے اس کا background color change کرنا ہے تو background background color اور یہاں پہ میں green دے دیتا ہوں تو green ہمارé color آ گیا اس کے بعد ہم نے indicator change کرنا ہے indicator جو پر آ تو UPRA یہ وہ indicator ہے اس کا color بھی orange آ رہا ہے تو ہم نے وہ color change کرنا ہے اس کے لئے ہم یہاں پہ indicator color بھی change کر دیتے ہیں indicator color اور orange تو ہم اپنی application کو ابھی دوبارہ run کر کے دیکھتے ہیں تو جیسے ہم نے application کو run کیا تو یہ دیکھیں اب بھی ہماری output سب ہی same آ گیا یہ دیکھیں یہاں پہ بھی ہماری bottom navigation same ہے اور یہاں پہ بھی ہماری bottom navigation same ہے لیکن ابھی issue گیا آ رہا ہے لیکن جیسے ہم کسی item پہ click کرتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے اوپر fragment replace نہیں ہو رہے تو ابھی ہم fragment کو replace کر لیتے ہیں اس کے لئے آتے ہیں ہم دوبارہ سینڈرسٹوڈیو پہ اور ابھی ہمیں کیا کرنا ہے ہم نے fragment create کرنے ہیں تو سب سے پہلے ہم یہاں پہ آتے ہیں new اور یہاں پہ ہمیں ایک package create کر لیتے ہیں fragment کا کیونکہ جب ہماری application کافی ساری files ہو جائیں گی تو ہمیں پتا ہوگا کہ ہم نے fragments کام پہ بنایا تھے fragment کے package کے اندر تو ابھی ہم اس package پہ right click کریں گے new fragments اور fragment blank تو اس کا نام میں رکھ لیتا ہوں سب سے پہلے ہمارا گیا ہے home fragment آپ اس کو home fragment ہی بول سکتے ہیں یا dashboard fragment whatever تو اس کو میں home fragment اس کو میں finish کروں گا تو ہمارا fragment create ہو گیا ابھی ہم نے کہا کہنا دوبارہ سے آنا fragment پہ تو میں اسی طرح جلدی جلد سارے fragments create کر لیتا ہوں تو یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے five fragments create کر لی ہیں اور ابھی میں کیا کرتا ہوں اس میں سب بھی کو میں close کیا دیتا ہوں close all اور ابھی ہم نے اس پہ home click click signal لگانا ہے تو ہم آ جائیں گے main activity میں main activity میں اور یہاں پہ میں main activity اگر سامل بھی کھول لیتا ہوں اس کو ہم نے id ابھی sign نہیں کی تو id میں sign کر دیتا ہوں id id اور اس کو readable bottom bar ہی ڈی sign کر دیتا ہوں readable bottom bar اور ابھی ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے اس پہ on click listener لگانا ہے اس سے پہلے میں کیا کرتا ہوں اس سے پہلے میں یہاں پہ آکے view binding کر لیتا ہوں تاکہ ہمیں find view by id بار بار نہ کرنی پڑے اس کے لیے آتا ہوں میں build.gradle module level میں اور یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے build feature build features اور یہاں پہ ہم نے view binding کو true کر دینا ہے view binding تو ابھی ہم اس کو sync کر دیں گے اور آج جائیں گے ہم اپنی main activity میں main activity میں آئیں گے تو یہاں پہ ہم کریں گے activity main binding activity main binding اور اس کا میں نام رکھ لیتا ہوں readsever binding ہی اس کا نام رکھ لیتا ہوں ابھی ہم نے یہاں پہ آنا ہے اور یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے binding is equal to activity main binding dot inflate get layout inflator get layout inflator end پہ ہم semicolon لگا دیں گے اور اس کے بعد ہم یہاں پہ آئیں گے set content view میں اور یہاں پہ اس کو remove کر کے یہاں پہ ہمیں کلک کر دیں گے binding dot get route get route تو یہ ہماری binding ہو گیا ابھی ہم نے اپنی bottom navigation پہ on click listener لگانا ہے تو ہم یہاں پہ آ جاتے ہیں google پہ اور ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے کس طرح سے on click listener لگانا ہے تو bottom bar dot set on item selector listener ابھی ہم آتے ہیں یہاں پہ binding dot ہم نے اس کی کیا آئی ڈی رکھتی ہم نے اپنی bottom navigation کے آئی ڈی کے رکھتی readable bottom bar dot set on item selector listener new readable bottom bar تو جیسے ہم نے readable bottom bar لکھا تو یہاں پہ دیکھیں on item selected ہمارا ایک click listener لگ گیا ہے ابھی ہمیں ہمیں یہاں پہ کیا مل رہا ہے index مل رہا ہے تو ہمیں یہاں پہ index مل رہا ہے تو ہمیں بتا ہے کہ zero index پہ ہماری کیا ہے یہ home item ہے one index پہ ہماری notification ہے and so on تو ہم index کی بیس پہ یہاں پہ on click listener لگا سکتے ہیں switch switch میں ہم کیا دے دیں گے i index اور اس کے بعد ہم اس کا syntax complete کر لیتے ہیں switch میں آپ کو پتہ یہ ہے کہ case ہوتے ہیں case کیا ہوگا case zero case zero ہوگا تو اگر آپ نے کیا کرنا ہے toast سب سے پہلے میں یہاں پہ ایک toast create کر لیتا ہوں تاکہ ہمیں بتا چل جائے کہ ہماری on click listener work کر رہا ہے یا نہیں تو home selected اس کے بعد کیا آتا ہے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا آتا ہے break تو ابھی ہم کیا کرتے ہیں ہم اسی کو نیچے duplicate کر لیتے ہیں case ابھی zero تھا تو ابھی کیا ہوگا ہمارا case one ہوگا case one میں ہمارا کیا ہوگا یہاں پہ home تھا تو یہاں پہ notification آ جائے گا notification اور ابھی میں اس کو دوبارہ سے duplicate کر لیتا ہوں case one تھا تو ابھی یہاں پہ کیا ہوگا case two ہو جائے گا اور یہاں پہ ہمارا کیا ہے add اور ابھی میں اس کو دوبارہ سے duplicate کر لیتا ہوں duplicate کیا تو یہاں پہ کیا ہوگا ہمارا case three ہو گیا case three میں ہمارا کیا ہے search اور اس کے بعد میں دوبارہ سے دفعہ ڈپلکیٹ کر لیتا ہوں اور یہاں پہ ہم کیس فور ہو جائے گا ہمارا فور انڈیکس پہ ہمارا کیا پڑا ہے پروفائل تو ابھی ہم اپنی اپلکیشن کو دوبارہ سے رن کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ ورک کر رہا ہے یا نہیں تو ہماری اپلکیشن رن ہو رہی ہے تو جیسے ہماری اپلکیشن رن ہوئی میں نے جیسے ہی نوٹفیکیشن پہ کلک کیا تو یہاں پہ دیکھیں نوٹفیکشن سیلیکٹیڈ ایڈ سیلیکٹیڈ پروفائل سیلیکٹیڈ تو اٹس وینز کے ہمارا اون کلک لسنے ورک کر رہا ہے تو ابھی ہم نے کیا کرنا ہے ابھی تو یہاں پہ ہم نے ٹوشو کروایا تھے تو ابھی ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے فرائگمنٹ کو ریپلیس کروانا ہے تو ہم جلدی سے وہ کر لیتے ہیں فرائگمنٹ کو ریپلیس کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے transaction تو وہ ہم transaction جو ہے وہ ہم باہر ہی بنا لیتے ہیں اور اس کو ہم یہاں پہ use کر لیں گے تو fragment transaction fragment transaction اس کا ہم کو بھی نام رکھ لیتے ہیں let's make transaction رکھ لیتا ہے is equal to get support fragment manager get support fragment manager dot begin transaction اور اس کے بعد ہم نے semi-colon لگا دینا ہے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے ہم یہاں پہ آئیں گے تو اس کے بعد ہم نے بتانا ہوتا ہے کہ آپ نے replace کس کے ساتھ کرنا ہے transaction.replace transaction.replace اور ابھی یہاں پہ آپ نے دو چیزیں بتانی ہوتی ہیں سب سے پہلے آپ نے کیا بتانی ہے کہ container view id بتانی ہے اور اس کے بعد fragment کے کس fragment کو replace کروانا ہے container view id کیا چیز ہے کہ آپ نے کس جگہ پہ replace کروانا ہے تو ہم نے ابھی تک کوئی ایسا container نہیں بنایا تو ہم پہلے وہ بنا لیتے ہیں ہم آتے ہیں اپنی main activity میں ہم نے جیسے کسی بھی item پہ click ہو تو یہاں پہ ہم نے اس کو replace کروانا ہے fragment کو تو ہم کیا کرتے ہیں ہم یہاں سے text کو delete کر دیتے ہیں اور یہاں پہ ہم ایک layout frame layout رکھ لیتے ہیں we now go hereach اس کو ہم یہاں سے bottom سے اس کے top کے ساتھ constant کر دیں گے اور اس کو top سے constant کر دیں گے اس کو بھی ہم horizontally constant کر دیتے ہیں تو ہم نے constant کیا لیکن ابھی کیا ہے کہ یہ ہمارا جو ہے container یہ ہماری bottom navigation کے نیچے آ رہا ہے تو ابھی ہم کیا کرتے ہیں اس کے hide جو ہے وہ اس کو match constant کر دیتے ہیں تو match constant کیا تو یہ دیکھیں یہ اس کے اوپر آ گیا اور ابھی ہم نے کیا کرنا ہم اس کے ایک ID رکھ لیتے ہیں لٹ سے میں یہاں پر container دیتے تھا ہم کونٹینر اس کے آئی ڈی رکھ لی اور ابھی ہم آجاتے ہیں اپنی مین ایکٹیوٹی میں تو یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے آہ ڈوٹ آئی ڈوٹ کونٹینر کونٹینر سیکنڈ نمبر پہ ہم نے بتانا ہوتا ہے کہ آپ نے کون سا فریکمنٹ ریپلیس کروانا ہے تو وہ ہم دے دیں گے نیو اور یہاں پہ ہم نے ہوم فریکمنٹ ریپلیس کروانا ہے تو وہ دے دیں گے اور انڈ پہ ہم لگا دیں گے سیمی کولن تو ابھی میں یہاں پہ یہ سٹو سارے ریموو کر دیتا ہوں تو سبھی کیسز میں ہم نے یہی کام کرنا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں اس کو یہاں سے کوپی کر لیتے ہیں اور اس کو ہم یہاں پہ پیس کر دیتے ہیں یہاں پہ ہوم فریکمنٹ ہے تو یہاں پہ کیا آجائے گا ہمارا نوٹوکیشن فریکمنٹ اور اس کو میں یہاں پہ بھی پیس کر دیتا ہوں یہاں پہ ہم فریکمنٹ چینج کر دیں گے یہاں پہ ہمارا آجائے گا ایڈ فریکمنٹ اور یہاں پہ ہمارا کیا آ جائے گا یہاں پے ہمارا fragmen آ جائے گا سرچ fragmen اور لاس olds جو ہے وہ ہے ہمارا پروفائل فرائقمنٹ پروفائل فرائقمنٹ تو ابھی کیا کرنا ہے ہم نے اس سوچ کیس کے باہر آکے یہاں پہ ہم نے کرنا ہے transaction دوڑ کومیٹ اور انٹ ہم نے لگا دینا то ابھی ہم اپنے اپلیکشن کو دوبارہ سے run کر کے دیکھتے ہیں لیکن اسے پہلے کیا کرتے ہیں کہ ہم ان launcherjcas کو تلاکھے ماتے ہیں کہ یہ ہمارا کام ورگ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا تو یہاں پہ hello blank fragment آ رہا ہے تو یہاں پہ میں کک کر دیتا ہوں اور یہ notification fragment ہے تو یہاں پہ میں اس کا text بھی change کر دیتا ہوں notification profile اس کو میں profile یہاں پہ text کر دیتا ہوں profile اور یہ ہے search تو یہاں پہ میں اس کا بھی change کر دیتا ہوں تو ابھی ہم اپنے application کو دوبارہ سے run کرتے ہیں ہم نے application کو run کیا تو جیسے میں اس پہ click کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ notification یہ hello blank fragment کیونکہ ہم نے اس کا ٹیک چینج نہیں کیا تھا اور یہ سرچ اور یہ پروفائل اور یہ ہے ہمارا ہوم لیکن یہاں پہ آپ نے ایک ویشو اگر آپ نے نوٹ کیا ہو اگر آپ نے ایک ویشو نوٹ کیا تو جیسے ہم اپلیکشن کو رن کرتے ہیں تو سب سے پہلا کیا ہے ہمارا یہاں پہ بلینک آ رہا ہے یہاں پہ ہوم فریکمنٹ نہیں آ رہا لیکن جیسے ہم اس پہ کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ ہوم فریکمنٹ آ رہا ہے تو اس کے لئے ہمیں کیا کرنا ہوگا تو ہمیں اس سیٹ آن آئٹم سلیکٹ لے لسنے سے باہر آکے بھی فریکمنٹ کو ریپلیس کر دینا ہوگا تو یہ جو ایرر آ رہا ہے اسے آپ نے پریشان نہیں ہونا آپ نے کیا کرنا ہے اس کو آکے یہاں سے ریموو کر دینا ہے اور دوبارہ سے ہم یہاں پہ آئیں گے اور یہاں پہ ہم آکے آلٹ انٹر کریں گے تو یہ ایرر ہمارا ختم ہو جائے گا تو ہم نے کیا کرنا تھا کہ ہم نے اس کو کوپی کرنا ہے یہاں سے اور یہاں پہ on create میں آگے ہم نے یہاں پہ اس کوپیس کر دینا ہے اور ہم نے transaction.replace کرنی ہے faud.it.container container اور ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ new ہم نے fragment بتانا ہاتا ہے ہم نے کون سا fragment ریپلیس کرنا ہے اور اس کے بعد ہم نے کر دینا ہاتا ہے transaction.commit اور ابھی ہم اپنی application کو دوبارہ سے run کرتے ہیں تو جیسے میں نے دوبارہ application run کی تو یہاں پہ دیکھیں آبھی by default بھی ہمارا فریکمنٹ آ رہا ہے ہماری bottom navigation بار لگ چکی ہے تو ابھی ہم نے کیا کرنا ہے ہم اس ہوم فریکمنٹ کو ڈیزائن کرنا سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے اگر ہم اس کے فلو کو دیکھیں تو یہ سکرول ہو رہا ہے تو سب سے پہلے ہمارا کیا لگے گا سکرول ویو اور اس کے اندر ٹوپ پہ یہ ٹول بار ہے جس میں ہماری پروفائل آ رہی ہے اور یہ ٹیکس آ رہا ہے اس کے بعد یہاں پہ ہماری سٹوریز آ رہی ہیں اور نیچے ہماری پوسٹ آ رہی ہیں تو سب سے پہلے ہم اس کو ڈیزائن کرنا سٹارٹ کریں گے دسکور اور یہاں پہ آ رہا ہے سرکلر ایمج ویو تو ہم اس سرکلر ایمج ویو سے سٹارٹ کریں گے اس کے لئے کیا کرنا ہوگا ہم آئیں گے گوگل پہ اور یہاں پہ ہم لکھیں گے سرکلر ایمج ویو انڈروائیڈ گیٹ ہاب تو جو پہلا لنکہ آ رہا ہم اس کو اپن کر لیتے ہیں تو یہاں پہ یہ دیکھیں ہمیں سرکولر ایمیجیو پہ لائبریری میں لے جائے گی تو ہم کیا کرتے ہیں اس کو ہم یہاں سے کوپی کر لیتے ہیں اور آتے ہیں اپنے انڈور سٹوڈیو میں اور یہاں پہ ہم آ جاتے ہیں مڈیو لیول میں اور یہاں پہ ہم اس کو پیسٹ کر دیں گے پیسٹ کرنے کے بعد ہم اس کو کر دیں گے سنک اور یہاں پہ میں آپ کو ایک اور لائبریری بتا دوں جو کہ بہت ہی یوزفول ہے ڈائنیمک سائزز ڈائنیمک سائزز اس کا پہنی فٹ کیا ہوگا اگر آپ نورمل سائزز ڈی پی اور ایس پی کو یوز کر کے اپنے کوئی پی لیاؤٹ ڈیزائن کرتے ہیں تو جیسے وہ بڑے لیاؤٹ پہ جائے گی بڑی سکرین پہ جائے گی تو اس کے اوٹ پوٹ کچھ ایسے آئے گی کیونکہ کافی نیچے سے بلینک سپیس آ جائے گی تو اگر آپ ایم ڈی پی سائزز کو یوز کرتے ہیں ڈائنیمک سائزز کو تو کیا ہوگا کہ آپ جو لیاؤٹ ڈیزائن کریں گے وہ جیسے جیسے بڑی سکرین پہ جائے گی تو وہ ریسپونسیو ہوتی جائے گی تو ہم اس کو بھی یوز کر لیتے ہیں اس کے لئے ہمیں کیا کرنا ہوگا ہمیں یہاں پہ آنا ریپوسٹی کو تو یہ ریپوسٹی جب ہم نے بوٹم نیوگیشن ایڈ کی تو ہم نے وہاں پہ بھی ایڈ کر لیتی تو ہم اس کو ایڈ دوبارہ نہیں کرنا تو ہم آنا اس بینڈنس کو ہم نے کوپی کرنا ہے اور آنا ہے اپنے انڈرس ٹوڈیو میں اور یہاں پہ اس کو ہم پیسٹ کر دیں گے اور سنگ کر دیں گے تو اب ہماری یہ لائبریری بھی آئیڈ ہو چکیا تو اب ہم اپنے اس ہوم فریکمنٹ کو ڈیزائن کرنا سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے یہاں پہ ایک سرکولر ایمیج ویو رکھنے ہیں تو اس کے لئے ہم آجاتے ہیں دوبارہ سے گوگل پہ اور گوگل پہ ہم آئیں گے تو یہاں پہ ہم یہاں سے ہم اس کو کوپی کر لیتے ہیں اس ایگزیمل ٹائگ کو ہم کوپی کر لیتے ہیں آتے ہیں دوبارہ سے انڈرس ٹوڈیو پہ اور یہاں پہ آ جاتے ہیں ہم سپلٹ ہوئے ہیں تو لیکن یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ ابھی فریم لیاؤٹ ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے اس کو ہم نے کنورٹ کر دینا ہے کونسٹینٹ لیاؤٹ میں کونسٹینٹ لیاؤٹ کو میں کنورٹ کیا اور اس ٹیس کو ابھی ہم ڈیلیٹ کر دیں گے اور یہاں پہ ہم نے سب سے پہلے کیا کرنا تھا ہم نے یہاں پہ سکرول ویو رکھنا تھا کیونکہ ہماری یہ ساری لیاؤٹ سکرول ہو رہی ہے تو ہم یہاں سے سکرول ویو کو ڈریک اینڈ ڈروپ کر لیں گے اور یہاں پہ اس کے اندر لینئے لیاؤٹ آ رہا ہے تو ہم جتنا بھی کام کریں گے وہ ہم کریں گے کونسٹینٹ لیاؤٹ پہ تو ہم اس کو کنورٹ کر دیں گے کھنسٹینٹ لیاؤٹ میں تو یہ ہماری کنسٹینٹ لیاؤٹ میں کرویٹ ہو چکی ہے اور ابھی ہم نے یہاں پہ کیا کرنا ہے ہم نے سرکلر ایمیج ویو سا لگانا ہے اس کو لگانے کے لئے ہم کیا کریں گے ہم آج آئیں گے یہاں پہ اس کا ہم کروجنگ ٹیک ایڈ کر لیتے ہیں اور یہاں پہ آ کر ہم اس سرکلر ایمیج ویو کو پیسٹ کر دیں گے تو دیکھیں جیسے ہم نے یہاں پہ آیا کیا تو یہاں پہ ہماری image بھی لگ چکی ہے لیکن یہاں پہ error آ رہا ہے کیونکہ ابھی ہم نے اس کو constant نہیں کیا لیکن یہ یہاں پہ circle تو ہمیں show نہیں ہو رہی ہے تو ہمیں normal image کی طرح show ہو رہی ہے تو ہم اس کو بھی fix کرتے ہیں اس سے پہلے ہم کیا کر لیتے ہیں ہم اس کو constant کر لیتے ہیں ہم اس کو left پہ در constant کر دیں گے اور ادھر top پہ constant کر دیں گے تو top سے ہم اس کو 8 dp کا margin دے دیتے ہیں اور right سے ہم اس کو دے دیتے ہیں 16 dp کا margin تو ہم اس کا size بھی تھوڑا fix کر لیتے ہیں تو اس کا size ابھی یہاں پہ کیا رہا ہے 96 dp آ رہا ہے تو جو ابھی ہم نے dynamic sizes کے library add کی تھی اس کو ہم use کیسے کرتے ہیں اس کو ہم نے جب بھی کوئی size add کرنا ہوتا ہے تو ہم کہہ کرتے ہیں mdp ہم نے جتنا size رکھنا ہوتا ہے وہ کرتے ہیں اور mdp ساتھ لکھتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے کافی sizes آ جاتے ہیں تو ہم نے جو size ہمیں required ہوتا ہے ہم اس کو select کر لیتے ہیں 40 mdp میں نے کرنا ہمیں اسی کو یہاں سے copy کر لیتا ہوں اور یہاں پہ اس کو paste کر دیتا ہوں تو ابھی یہ دیکھیں یہ ہماری normal image آ رہی ہے circular image view تو نہیں آ رہا تو ہم نے کہا کرنا ہم نے simply آنا اور اس کو rebuild project کر دینا ہے تو اگر آپ دیکھیں تو جیسے ہمارا project rebuild ہوا ہے تو یہاں پہ image circle میں آ گئی ہے تو میں کہہ کرتا ہوں میں دوبارہ سے آ جاتا ہوں سپلیٹ میں اور یہاں سے اس کی جو border ہے اگر ہم یہاں پہ آئیں اپنے sample application پہ تو یہاں پہ دیکھیں یہ orange border آ رہا ہے اور center میں space آ رہی ہے تو اس کو اپنے application میں add کرنے کے لئے ہمیں کیا کرنا ہوگا ہم یہاں پہ ہمیں یہ اس کو ختم کرنا ہوگا اور ہمیں ایک separate view لے کے اس کو ہمیں as a border use کرنا ہوگا تو ہم کیا کرتے ہیں یہاں سے میں اس کو change کر دیتا ہوں اس کا میں tribal بھی change کر دیتا ہوں کیونکہ ہم نے بالکل same جی والی بنانی ہے تو یہاں پہ یہ image ہے میں نے وہ image یہاں پہ add کر دیا ابھی ہم نے کیا کرنا ہے یہ circle بنانا ہے تو اس کے لئے کیا کرنا ہوگا ہمیں ایک separate view لینا ہوگا ہم نے ایک separate view لینا ہے تو ہم آ جاتے ہیں design میں اور design میں یہاں پہ میں search کروں گا view اور اس view کو میں یہاں پہ لا کے یہاں پہ drop کر دوں گا تو ابھی اس view کو ہم نے کیا کرنا ہے constant کرنا ہے کہاں پہ کرنا ہے اس image view کے bottom پہ کر دیں constant اس کے ہم right کو پکڑیں گے اس image view کے right پہ constant کر دیں گے top کو ہم پکڑیں گے اور اس کے top پہ constant کر دیں گے تو یہاں سے ہمیں اس کے left کو پکنا ہے اور اس image left پر constraint کر دینا ہے تو ابھی ہم نے کیا گنا ہے یہ ہم نے اس کو view کو constraint تو کر دیا ہے لیکن یہاں پہ ابھی ایک اوشوار ہے کہ یہ تو کافی بڑھائی ہے اور اس کی جو height ہے وہ بالکل 0 ہے تو ہم نے کیا گنا ہے اس کی width اور height کو ہم match constraint کر دیں گے تو جیسے ہم نے match constraint کیا تو یہ دکھنے یہ fill ہو گیا اور ابھی ہم نے کیا گنا ہے میں نے یہاں پہ ایک background بنا کر رکھا ہوا ہے background ہم وہ دے دیں گے orange circle تو یہاں پہ دیکھیں اگر میں آپ کو zoom کر کے دیکھیں تو جیسے ہم نے background دیا orange circle orange circle آ گیا ہے لیکن اگر ہم یہاں پہ آئیں تو یہاں پہ دیکھیں center میں space بھی آ رہا ہے تو اس کے لئے ہمیں کیا کرنا ہوگا اس کے لئے آئیں گے ہم اس profile image میں اور اس میں ہم دے دیں گے padding padding اور یہاں پہ ہم آئیں گے یہاں پہ ہم دے دیتے ہیں 4dp padding دے دیتے ہیں سب بھی سائٹ سے تو یہ دیکھیں جیسے ہم نے padding دیتے ہیں تو یہ دیکھیں ہمارا border بلکل اسی طرح آ گیا ہے تو اب ہم نے کہا کرنا یہاں بھی ہم نے text رکھنا ہے تو ہم یہاں پہ آتے ہیں ایک text view کو ہم یہاں پہ drag and drop کر لیتے ہیں اور اس کو ہمیں constraint کر دوں گا اس کو میں left سے constraint کر دیتا ہوں اور اس کو میں دے دیتا ہوں 16 کا marchand ابھی میں کہ کروں گا اس کے bottom کو اس image view کے bottom پہ constraint کر دوں گا اس سے کیا ہوگا کہ جو ہمارا text ہے یہ ہمیشہ اس image view کے center میں ہی رہے گا تو اب میں اس کا text رکھنا چینج کر لیتا ہوں میں آتا ہوں یہاں پہ split میں اس کو میں یہاں سے بھی نہیں معج کر دیتا ہوں اور میں اس کو تھوڑا زوم کر لیوں تھا کہ آپ کو بہتر طور پر نظر آئے ابھی میں کہا کرتا ہوں اس کا میں size رکھنا چینج کر لیتا ہوں اس text view کو یہاں پہ میں نے کیا کرنا discover ہم نے کر دیا ابھی میں اس کا text color change کر لیتا ہوں تو میں لکھتا ہوں text color اور یہاں پہ میں دے دیتا ہوں black اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے ہم اس کا text size تھوڑا سا change کر لیتے ہیں text size اس کو میں دے دیتا ہوں 24 font mdp تو اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے کیا کرنا ہے اس کا ہم text style change کر دیتے ہیں اس کو ہم کر دیتے ہیں bolt تو ابھی تو ابھی اگر ہم اپنی sample application میں آئیں تو یہاں پہ یہ دیکھیں ہمارا discover text اور یہ ہماری profile لگ چکی ہے تو ابھی ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے یہاں پہ یہ line add کرنی ہے تو اس کے لیے مجھے میں کیا کرنا ہوگا ہم یہاں پہ آئیں گے ہم ایک ویو لیں گے اور ہم اس گور کو یہاں پہ drag and drop کر لیں گے تو اس ویو کو اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو میں اس کو top سے constant نہیں کر پا رہا تو ہم کیا کریں گے ہم نے اس کو کس کے ساتھ constant کرنا ہے یہ جو orange view ہم نے border as a border ڈیا ہے اس view کے bottom کے ساتھ تو ہم کیا کریں گے اس کو ان دونوں کو select کر لیں گے یہاں پہ ہم right click کریں گے اور آج انگے constant میں تو ہم نے کس کو constant کرنا ہے view 2 کو کہاں سے کرنا top سے اور کہاں پے کرنا ہے تو ہم نے bottom of view کرنا ہے تو ہم اس کو bottom کر دیں گے تو دیکھیں جیسے میں نے اس کو bottom بے concentrations کیا ہے تو اس کے bottom بے concentrate ہو گیا آپ یہاں پہ بھی دیکھ سکتے ہیں ابھی ہم کیا کرتے ہیں ہم اس کو horizontally concentrate کر دیتے ہیں horizontal client کیا اب میں اس کو top سے تھوڑا سا margin دے دیتا ہوں chemo four db کا margن دے دیتا ہوں اور اس کے جو height وہ میں کر دیتا ہوں one db اور میں اس کا background color دے دوں گا background میں اس کا دے دیتا ہوں جیسے یہاں پہ میں گریہ کلریس کا بیگرونڈ دے دیتا ہوں دارکر گریہ تو دیکھیں یہاں پہ ہماری ایک لائن لگ چکی ہے ابھی ہمارا یہ ویو بھی لگ چکا ہے تو ابھی ہم نے کیا کرنا ہے ابھی ہم نے یہ والا ڈیزائن کرنا ہے یہ سٹوری والا پورشن تو سب سے پہلے ہمیں کیا ہے یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ ہوریزنٹلی سکرول ہو رہا ہے تو مینز یہاں پہ ہمیں ایک ہوریزنٹل سکرول ویو لگانا پڑے گا اور اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے یہ والا پورشن ایک کریٹا سٹوری والا پورشن کریٹ کرنا ہے اور اس کے بعد ہم نے یہاں پہ سٹوری ایک کے رسائکلے بھی لگانا ہے تو چلے ہم بینہ ٹائم ویسٹ کے یہ بھی سٹارٹ کرتے ہیں اور سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ ایک سکرول ہوریزنٹل سکرول ویو رکھنا ہے تو ہم ادھر scroll view سرچ کرتے ہیں تو یہ دیکھیں horizontal scroll view آ گیا ہم اس کو یہاں پہ dragon drop کر لیں گے اور اس کو ہم نے top سے constant کروانا ہے کہاں پہ کروانا ہے view 2 کے view 2 کے ساتھ تو دونوں کو select کیا right click constant horizontal constant پہ آئے top سے constant کروانا ہے کہاں پہ کروانا ہے bottom of view 2 کے تو یہ دیکھیں یہ ہمارا جو horizontal ہے یہ top سے اس کے bottom پہ constant ہو گیا ہے تو ابھی ہم نے کیا کروانا ہے اس کو ہم horizontal constant کروا دیتے ہیں تو ابھی ہم اس کو تھوڑا سا top سے margin دے دیتے ہیں top سے margin دے دیا ہے اور اب ہم اس portion کو design کرنا start کرتے ہیں تو اس کے لئے اس کے اندر ہم ایک لینئر layout میرے رہا ہے کہ ہم نے اس لینئر layout کی جو orientation ہے کروٹ or orientation to horizontal کر لینا ہے کیونکہ اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو ہمیں یہاں پہ horizontal چاہیے تو ہم نے یہاں پہ اس کو horizontal کر لیا اور اس کے بعد ہم نے اس کو design کرنا ہے تو اس کے لئے ہم کہا کرتے ہیں ہم یہاں پہ لے لیتا ہے constraint layout constraint load کا ہم نے اس کے اندر رکھا اور اور ہم آتے ہیں ایک دفعہ اپنی sample اپلیکشن پر تو یہاں پہ پہ آپ دیکھیں تو یہاں پہ ایک image view لگا ہوا ہے اور یہ image view rounded image view لگا ہوا ہے اور اس کے اوپر ایک ایک یہ black share لگا اور پھر یہ image view لگا ایک text لگا ہوا تو ہم نے یہاں پہ rounded image view अडڈ کرنا ہے تو ہمیں کہہ کرنا پڑے گا ہمیں google پہ آئیں گے اور یہاں پہ ہم لکھیں گے rounded image view android تو جو پہلا یہ لنک آ رہا ہم اس کو open کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں ہمیں rounded image view یاں سی مل گیا تو ہم نے گا کرنا ہے ہم نے آنا ہے یہاں پہ یہاں پہ اور ہم نے یہاں سے اس کی روپوزٹری کوپی کرنا یہ آ جانا ہے اپنے ڈر سٹوڈیو پہ انڈر سٹوڈیو پہ آئے ہم اور یہاں پہ پاس چکھ دینی ہے اور دوبارہ ہم گوگل پہ آئے اور اس کی ہم نے و HDMI کوپی کر کے دوبارہ انڈر سٹوڈیو پ dimension پہ آ جانا ہے اور یہاں پہ مدوللا میں ہم نے آکے اس کو یہاں پہ adaptے ہیں اور اس کو ابھی انک کر دیں گے دوبارہ چاہتے ہیں ہم گوگل پہ اور ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ابھی ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے یہاں سے اس ایک سامل ٹھیک کو کوپی کرنا ہے اور آ جانا ہے دوبارہ سے انڈو سٹوڈیو پہ ہم آ جائیں گے دوبارہ سے اپنے فریکمنٹ ہوم میں فریکمنٹ ہوم میں ہم آئے اور ہم آ جاتے ہیں سپلیٹ میں اور اس کو انسٹرینڈ لے اوٹ کے اندر آ کے ہم اس کو پیسٹ کر دیتے ہیں تو دیکھیں جیسے ہم نے اس کو یہاں پر پیسٹ کیا تو یہاں پہ کہہ رہا رہا ہے کہ فوٹو اوائیلیبل نہیں ہے ایسی کوئی بھی تو میں یہاں پہ ایک پیچر دے دیتا ہوں ڈیف ہم نے اس راؤنڈ ایمیج کو یہاں پہ ایڈ تو کر دیا لیکن یہاں پہ ہمیں کچھ شہر نہیں ہو رہا تو اگر ہم اس پہ آئیں تو ہم یہاں پہ آتے ہیں تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں کہ لے اوٹ ہائٹ اینڈ ویٹ ایٹریبوٹ شوڈ بی ڈیفائنڈ کہ ہم نے ابھی تک یہاں پہ لے اوٹ ہائٹ اینڈ ویٹ ایٹریبوٹ جو ہیں وہ ڈیفائنڈ کئی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں یہاں بے سب سے پہلے معمار بنا کرتا ہوں اس کی ویڈ ویڈ پین کر لیتا ہوں لے اوٹ ویڈ اور اس کو اینڈ دے دے دیتا ہوں لیٹس میں دے دیتا ہوں عنہ آتے ذا ان ٹھرٹی ون ٹھرٹی ایمڈی پی اور اس کے بعد میں یہاں پہ آتا ہوں میں اس کی ہیٹ بھی ڈیفائن کر دیتا ہوں لی آوٹ ہائٹ اور اس کو میں دے دیتا ہوں ایٹی فائیو ایم ڈی پی اور ابھی ہم نے اس کی سکیل ٹائپ ڈیفائن کرنی ہے کیونکہ یہ دیکھیں یہ سائٹ سے کافی کھالی سپیس آ رہی ہے تو ابھی ہم کیا کرتے ہیں ہم آ جاتے ہیں ڈیزائن میں اور اس ایمیج ویو کو ہم سکیل ٹائپ ڈیفائن کر لیتے ہیں ہم آتے ہیں سکیل ٹائپ یہاں پہ بھی فٹ سینٹر آ رہا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے اس کو ہم کھٹ دیتے ہیں سینٹر کروک تو جہاں دیکھیں یہ سینٹر کروپ ہو گئی لیکن ابھی یہاں پہ بھی سیم آ رہا ہے کہ یہاں پہ یہ ایمیج ابھی روانڈٹ نہیں ہوئی تو ہم نے کیا کرنا ہے ہم اس کو ایک دفاع ری بلد کر لیتے ہیں اپنی پرچیکٹ کو تو دیکھیں جیسے ہم نے اس کو ری بلد کیا ہے تو یہ دیکھیں یہ روانڈٹ ہونے کی وجہ آول شیپ میں ہو گیا تو ہم نے کیا کرنا ہے ہم ادھر آتے ہیں سپلٹ میں اور یعنی سے اس کا آول موڈ ہم تو ایک تو اس کو remove کا دیتے ہیں تو اس کو ہم نے remove کیا دکھیں یہ rounded ہو گیا اس کے ابھی زیادہ rounded ہے تو çok Radius ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے ہم اس کو یہاں پہAMP اس کا radius تھوڑا سا قم کر دیتے ہیں نEurope دیے لیتا ہوں 10 haya تو یہ دیکھیں اس کا radius کم ہوگیا تو ابھی یہاں پہ Qu districts 왔تہ ابھی تک ہم نے اس کو کوئی پر kon莲 Türkiye نہیں کیا تو ہم کیا کرتے ہیں اس کم توقس سے بھی constant کہ دیتے ہیں اور left سے بھی constant کہتے ہیں تو اور اس کو left سے position ka تو اس کے بعد ہم ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے یہاں پہ دے دیکھیں یہ تھوڑا اثر شیڈ سا آ رہا ہے اس کے اوپر اس image view کے اوپر تو یہ شیڈ دینے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں ہم یہاں پہ آتے ہیں ایک view سچ کرتے ہیں اور اس view کو ہم drag کے یہاں پہ drop کر لیں گے اس view کو ہم left سے اس image view کے ساتھ constraint کر دیں گے right سے بھی ہم اس کو constraint کر دیں گے اس image view کے ساتھ top سے بھی ہم اس کے ساتھ constraint کر دیں گے top to image view ہم اس کو bottom سے بھی اس image view کے bottom کے ساتھ constant کر دیں گے تو یہ end of parent ہوگا باقی ٹھیک ہے تو ہم کیا کہتے ہیں split میں آتے ہیں اس view کو اور یہاں پہ ہم کیا کر دیتے ہیں آئی ڈی آئی ڈی profile image image view one تو ہم نے اس کے ساتھ constant کر دیا start to start off ٹھیک ہے تو ابھی ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے اس کی heart and with کو match constant کر دینا ہے with بھی ہم نے match constant کر دی اور height بھی ہم نے match constant کر دی ابھی ہم اس کو background دے دیتے ہیں let's say میں یہاں پہ background دے دیتا ہوں background میں ہم آئیں گے اور یہاں پہ ہم background دے دیں گے black shade یہ background میں نے پہلے بنا کر رکھا تو دیکھیں جیسے ہم نے background دیا ہے تو یہ تھوڑا سا اس پر shade سا آگا ہے black اور اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے ہم آتے ہیں اپنی sample application پہ تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ ہم نے یہ ایک image لگانی ہے اور یہاں پہ ہم نے ایک text لکھنا ہے تو ہم یہاں پہ آتے ہیں یہاں سے ہم ایک image view لیں گے اور اس image view کا یہاں پہ ہم drag and drop کر دیں گے یہاں سے اس کو میں یہاں سے اس پہ ہارٹ ویڈھ کافی زیادہ ہے تو ہمیں کیا کرنا ہوگا تو ہمیں ہeth legitimate کو fix کرنا ہوگا تو لات سے میں یہاں پہ 30 um ڈی پی دے دیتا ہوں 30 um ڈی پی اور اس کی میں جو ہائٹ ہے وہ بھی 30 um ڈی پی دے دوں گا تو یہ دیکھیں یہ ابھی کافی چھوٹا ہوگا تو ابھی ہم نے کیا کرنا ہے اس image view که ہم نگول跟e gote رائے بارے والا سیما بarent رائے بارے بارےWill teu plus髮 ups seis offshore Kate Pleiences کل ام فیل کوتоп سے بھانے اس کے ساتھ کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو end ہے end to parent ہو گیا تو ہم نے کیا کرنا ہے اس کو end to parent نہیں کرنا بلکہ image view سے constant کرنا ہے تو ہم آنگے در سپلیٹ میں اور اس image view کو ہم یہاں سے کیا کرتے ہیں ہم یہاں سے اس کے id دے دیتے ہیں image view 1 تو ابھی دیکھیں یہ ہماری image بھی لگ چکی ہے لیکن یہاں پہ اگر آپ نوٹ کریں یہاں پہ آپ دیکھیں تو اس کے جو سینٹر میں ہے یہ white color ہے لیکن یہاں پہ کیا آ رہا ہے یہ transparent آ رہا ہے اس یہ پیچھے جو image ہم نے لگائی ہے وہ نظر آ رہی ہے تو اس کے لئے ہمیں کیا کر Luckily کیا کرنا پڑے گا ہمیں یہاں پہ ایک اور view لینا پڑے گا تو ہم آتے ہیں یہاں پہ view اور یہاں سےixesیاں view کو drag and drop کر لیں گے یہاں پہ تو اس view کا ہم یہاں پہ constraint کر دیں گے اس کو top سے بھی ہم یہاں پہ constraint کردیں گے تو ابھی ہم اس کے لائٹ اور لائفٹ کو constraint نہیں کر رہے تو ہم نے کیا کرنا ہیں ہم نے ان دونوں کو select کرنا ہے dicke right click کا tract view 4 کیا کرنا ہے ہم نے start کرنا ہے کہاں پہ start شروع تو اور تووں توAbانہ سے آنا ہے ہم نے آپ پر آئٹ کلک کونسٹینٹ یو فور اور اب ہی ہم نے کہا کرنا ہے بارتن مکم کا پکنناہ بارتن ہم نے وہ ہو کر دیا اور اس کے بعد ہم ہسم خ stern آبی ریپ کونٹر ہوسکو ڑی sud камین کونٹر کردیں گے اس کی ہم highlight بھی میچ کونٹر کر دیتے ہیں اور ابھی ہم ایک بیک گراؤنڈ دے دیتے ہیں ہم بیک گرائنڈ میں آئیں گے دگر میں نے enable Recently growing تو میں اساس sniff یہاں بے دوں گا میں نے اس کو ایک بیگ گراؤنڈ دیا سرکل لیکن یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ تو پھر بھی white نہیں ہوا تو ہمیں کہا کرنا ہے ہم آتے ہیں یہاں پہ split میں اور یہاں پہ ہم اس کو background tint دے دیتے ہیں background tint اور اس میں میں color دے دیتا ہوں white تو جیسے میں نے white کیا یہ کیا ہو گیا جیسے میں نے اس کو white کیا یہ تو بالکل سارا white ہو گیا اگر آپ یہاں پہ دیکھیں اس کا component tree میں تو جو image ہویا ہے وہ ہے اوپر جو چیز اوپر ہوتی ہے وہ actually میں نیچے ہوتی ہے تو اگر ہم کریں گے اس text view کو پکڑ کے اس image کے اوپر لے جائیں گے تو اگر ہم یہاں پہ ابھی دیکھیں تو جو ہماری image ہے وہ نیچے آ گیا ہے اور یہ image view ہے وہ اوپر چلا گیا ہے تو means کے جو image view ہے وہ ہماری ابھی اس view کے اوپر آ گیا ہے تو اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اس کے بعد ہم نے یہاں پہ ایک text لکھنا ہے create a story تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے ہم یہاں پہ آئیں گے ایک text کو لیں گے اور یہاں پہ text اس کو ہم constraint کر دیتے ہیں اس کے ساتھ right سے دیں لیکٹцоب کا ہم اس کےtime دیتے ہیں اور اس کے جو JEROM ہے اس کو ہم اس کے bottom سے constraint کر دیں گے اور اس کو icoe اس کے image کے bottom سے constraint کر دیں گے اور جو اس کا اوٹم ہے اس کو ہم یہاں سے remove کر دیتے ہاں دیں ابھی ہم decay کے عدد اور ہی ہمیں nee جانگے کا تکسٹ میں اور یہاں рь ہم لیکھتے ہیں create a story過 created a story اور اب میں اس کا تکسٹ کلر چینج کر دیتا ہوں DNS fairness کا میں دی دیتا ہم white اور اس کے بعد میں اس کو تیکس آپ سائج کر دیتا ہوں ٹایکس سائج لیٹسait bathrooms this text size app18 20 quiénesDuember اور اس کے بعد ہم ایک اس کا فونٹ دے دیتا ہے غres ہمائے فونٹ فیملی میں اور یہاں پہ میں اس کا فونٹ کو ایک lavf دے دیتا ہوں اچھا تھا تو یہاں پہ میں search کر لیتا اوں اور ہم یہ والا فونٹ اس کو دے دیں گے تو یہ دیکھیں میں فونٹ دے دیا یہ ہمارے ٹیکس بھی لگ چکا ہے لیکن اب یہ ایک divides ہورا ہے یہاں یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو یہ دونوں سینٹر میں ہیں لیکن یہاں پہ کیا ہے image سینٹر میں ہے اور یہ جو ٹیکسٹ ہے یہ سینٹر میں نہیں ہے تو ہمیں کیا کرنا ہوں کہ ہم اس image view کو پکڑیں گے یہاں پہ آئیں گے تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں کہ یہ 50 آ رہا ہے یہ بائیس اس کا جو ورٹیکل بائیس ہے یہ 50 آ رہا ہے تو ہم کیا کریں گے اس کو تھوڑا آسا کم کر دیں گے اور جیسے ہم نے اس کو 29 کیا تو یہ دیکھیں اب بلکل سینٹر میں ہے تو ابھی ہم اپنی اپلیکشن کو دوبارہ run کر کے دیکھیں کہ ہماری یہ output کیسی لگتی ہے تو یہ دیکھیں جیسے ہم نے اپنی اپلیکشن کو run کیا تو یہ ہماری required output آٹھ کیا ہے یہاں پہ ہمارا یہ discover text یا profile image بھی لگ گیا ہم نے یہ client بھی لگا لیا اور یہاں پہ ہم نے دیکھیں creator story والا بھی ہم نے portion design کر لیا تو ابھی ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے یہ story recycler view یہ design کرنا ہے تو اس کے لئے ہم آتے ہیں یہاں پہ انڈوز studio میں یہاں پہ ہم لکھیں گے recycler view اور اس کو ہم یہاں سے drag and drop کر لیں گے تو اس کو ہم constant layout کو اس recycler view سے اوپر لیں گے کیونکہ یہ والا portion ہم نے start میں show کروانا ہے تو یہاں پہ دیکھیں ہمارا recycler view لگ چکا ہے لیکن وہ show نہیں ہو رہا کیونکہ ہمارا یہ جو constant layout ہے اس کی height and width ابھی دیکھیں match parent ہے تو ہم اس کو rap content کر دیتے ہیں اس کی ہم height بھی rap content کر دیں گے تو یہ دیکھیں ابھی ہمارا recycler view بھی show ہو رہا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں ہم یہاں پہ اس کی ایک ڈی دے دیتے ہیں story rv ہم نے اس کا ڈی دے دیا ہے اور ابھی ہم کیا کرتے ہیں ہم اس کو start سے تھوڑا سا margin دے دیتے ہیں margin layout margin اور margin start ہم let's say 16 ڈی پی دے دیتے ہیں 16 ڈی پی دے دیا تو ابھی ہم اس کا design create کرتے ہیں کہ ہم نے یہ layout یہاں پہ show کروانی ہے تو اس کے لئے ہم آئیں گے یہاں پہ layout میں اور یہاں پہ new layout resource file تو یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے story کا design بنانا ہے تو story rv design اور ہم ok کرنے گے تو یہ دیکھیں ہماری ایک layout file create ہو گیا ہے تو ہم نے design کیا اپنا نا ہے ہم یہاں پہ آتے ہیں اپنی sample application پہ تو یہاں پہ کیا ہوگا سب سے پہلا ہوگا ہمارا ایک rounded image view جو user story add کرے گا وہ آج جائے گی ہماری اس کے بعد اس کی یہاں پہ profile آجے گی profile اس کے بعد یہاں پہ story type آجے گی کہ وہ live video چل دیا ہے یا video ہے simple video upload کی ہے اور اس کے بعد یہاں پہ user کا name آجے گا تو ہم نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ ہم نے یہ rounded image view لگانی ہے تو اس کے لئے کیا کریں گے ہم ادھر ہی آجاتے ہیں fragment home پہ یہاں پہ ہم نے یہ image view لگائی تھی ہم یہی سے اس کو copy کر لیتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں ہم یہاں سے اس کو copy کرتے ہیں اور آجاتے ہیں اپنی ادھر story recycle desire میں اور یہاں پہ میں اس کو paste کر دیتا ہوں تو دیکھیں یہاں پہ یہ ہماری image لگ گیا ابھی یہاں پہ error آ رہا ہے تو میں یہاں پہ alt enter کر دوں گا create name space declaration تو یہ دیکھیں یہ ہمارا error بھی ختم ہو گیا اور یہ ہماری image لگ گیا ہے تو یہاں پہ margin start آ رہا ہے میں اس کو یہاں پہ ختم کر دیتا ہوں اور میں margin دے دیتا ہوں end سے margin end وہ میں دے دیتا ہوں 16 dp ابھی ہماری image view لگ چکی ہے تو اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے یہ جو profile ہے یہ لگانی ہے یہاں پہ story type لگانی ہے تو profile کے لیے ہم کیا کرتے ہیں یہاں پہ ہم نے profile بنائی تھی تو ہم دوبارہ اسی کو copy کر لیتا ہوں بجائے اس کے کہ ہم دوبارہ سے design کریں تو ہم اس view سے یہاں تک یہ circular image view تک select کریں گے اس کو control سے کر کے copy کر لیں گے اور آ جائیں گے اپنی story recycle design میں تو یہاں پہ میں اس کو paste کر لیتا ہوں اس کو paste کیا تو یہ یہاں end پہ آ گیا ہے کیونکہ اگر ہم اس image view کو دیکھیں تو یہ constant end to end of parent ہے تو یہ اس لیے ادھر آ گیا ہے ہم کیا کریں گے ہم design میں آئیں گے اس profile image کو ہم start سے پکڑ کے اس image view کے start سے constant کر دیں گے تو یہ دیکھیں image view کے start سے constant ہو گیا ابھی ends اس کا constant ختم کر دیں گے اور اس کو ہم start سے مارچن دے دیتے ہیں تھوڑا سا start سے میں اس کو 4dp margin دے دیتا ہوں اور اس کو میں top سے بھی 4dp margin دے دیتا ہوں تو ابھی یہ دیکھیں یہ کافی بڑی image آ رہی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں ہم اس profile image کا size وہ change کر دیتے ہیں ابھی یہاں پہ 40 mdp آ رہا ہے تو میں کہہ کرتا ہوں میں یہاں پہ 30 mdp کر دیتا ہوں اور اس کو میں control سے کر کے یہاں پہ paste کر دیتا ہوں 30 mdp تو یہ دیکھیں ابھی یہ بالکل accurate ہو گیا ابھی لیکن یہاں پہ issue آ کے آ رہا ہے اگر ہم اپنی sample application میں دیکھیں تو یہاں پہ white border ہے story پہ white border ہے لیکن یہاں پہ orange آ رہا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہوں گا ہم اس view میں آئیں گے اس کے background میں ابھی orange circle ہے تو میں کہہ کرتا ہوں یہاں پہ white circle دے دیتا ہوں تو یہاں پہ میں نے white circle دے دیا اور اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے یہاں پہ story tab بتانی ہے تو اس کے لئے میں کہہ کرتا ہوں یہاں سے image view لیتا ہوں اس کو یہاں پہ drag کر دیتا ہوں اور یہاں پہ میں نے icon download کر کے رکھوا ic live اس کو میں select کر کے okay کر دوں گا تو ابھی یہ اس کا size کافی بڑا ہے تو میں کہہ کرتا ہوں اس کی width کر دیتا ہوں let's say میں 30 dp کر دیتا ہوں اور اس کی height جو ہے وہ میں 20 dp کر دیتا ہوں اور ابھی میں اس کو right سے constant کر دوں گا اس image view کے ساتھ اور اس کو میں top سے بھی constant کر دوں گا اس image view کے ساتھ اس کو اس image view کے ساتھ کرنا ہے تو میں دونوں کو select کر لوں گا right click کروں گا constant میں آ جاؤں گا image view 3 top to top of image view اس کو constant کر دیا اور ابھی میں اس کو top سے تھوڑا سامارجن دے دیتا ہوں let's say میں اس کو 4 dp یہاں پہ دے دیتا ہوں اور اس کو میں end سے بھی 8 dp کامارجن دے دیتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ بھی ہمارا لگ چکا اب ہمارے لاس چیز جو رہ گئے وہ یہاں پہ ہم نے یوزر کا نیم شو کروانا ہے تو اس کے لئے میں کرتا ہوں یہ ایک تیکسٹ ویو لیتا ہوں اس کو میں یہاں سے بوٹم سے اس امیج ویو کے ساتھ کنسٹینٹ کروا دوں گا اور میں اس کو سٹارٹ سے اس امیج ویو کے سٹارٹ سے کنسٹینٹ کروا دوں گا تو میں اس کو بوٹم سے ایڈی بی کا مارجن دے دیتا ہوں اور ابھی میں اس کا ٹیکس وغیرہ چینج کر لیتا ہوں میں آتا ہوں ادھر ٹیکسٹ میں اور یہاں پہ میں اس کا ٹیکس چینج کر دیتا ہوں لیٹسے میں یہاں پہ کوئی بھی نام رکھ لیتا ہوں اور اب میں اس کا ٹیکسٹ کلر وائٹ کر دیتا ہوں ٹیکسٹ کلر وائٹ اس کا ٹیکس سائز ہم چینج کر دیں گے لیٹسے میں یہاں پہ دے دیتا ہوں 18 ایس بھی تو یہ دیکھیں یہ ہمارے ڈیزائن ریڈی ہو چکا ہے ابھی ایک چیز رہ کی ہے کہ ہم نے اس ٹیکس ویو کو ہم نے مارجن دینا ہے سٹارٹ سے تو اس کو میں سٹارٹ سے بھی فور ڈی بی کا مارجن دے دیتا ہوں تو ہم نے اپنا ڈیزائن کریٹ کرنے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے ہم نے موڈل بنانا ہوتا ہے تو ہم آتے ہیں پیکج نیم پہ پیکج نیم پہ ہم ایک پہلے یہاں پہ پیکج بنا لیتے ہیں موڈل کے نام کا تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ ہم نے موڈلز کہاں پہ رکھے ہیں موڈل اور پھر ہم آئیں گے یہاں پہ نیو ایک جاوہ کلاس بنا لیں گے تو اس کو میں کہا کرتا ہوں یہ ہمارا سٹوری کے لئے ہم موڈل بنا رہے ہیں تو ہم بنا لیتے ہیں سٹوری موڈل سٹوری موڈل اور ہم نے ایک موڈل کلاس بنا لیا لیکن اس سے پہلے میں کہا کرتا ہوں ہم اس اپنے ڈیزائن میں آ جاتے ہیں اور یہاں پہ میں ان کو آئیڈی سیٹ کر دیتا ہوں تو یہ جوے اِمیج اس کو میں ایڈی کر دیتا ہوں سٹوری کیونکہ یہاں پہ yuzر کی سٹوری آگئے ایڈ ہونا یکا تو میں اس کو ڈیفیکٹ ineffective کر دوں گا اور یہ profile ہے تو ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے کہا کرنا یہ ای آئیں گے ایچھ ہویا یہ سٹوری onto知道 کام کے سٹوری آئی pets اس کے بعد ٹی legendary嗤 Month ولم نیم اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم پانے model میں ہم میرے بنا دیں گوں تو انڈرو ستوڈیو میں ہمارے پاس کوئی بھی ایسی ڈیٹا ٹائپ آفیلی بل نہیں ہے جو ڈیٹا سکے پ انکر میلے حصہ اس کے لئے مدل بناتے ہیں cities اور ellos ہم میں نے تو ہم گئر ریکن ہے進یم سب سے پہلا کیا ہمارا story اور اس کے بعد ہماراVia story type story type ہے اور اس کے بعد ہمارے profile اور end پہ ہم semicolon لگا دیں گے اور دوباہ اس کے بعد ہمارا string string میں ہمارا گیا name تو اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے ہم یہاں پہ آتیں اور ہم right click کرتے ہیں آجاتے ہیں ہم generate میں generate میں ور یاں پہ ہم نے constructor generate کرنا ہے تو shift دبا کے میں سب بھی کو select کروں گا اور اوکے کروں گا تو یہ دکھیں ہمارا ہے constructor بن گیا اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے ہم یہاں پہ دوبارہ آئیں گے ڈینریٹ میں اور ہم گٹر اور سیٹر کر لیں گے شفٹ دوبارہ میں سب بھی سیلیکٹ کر لوں گا اور ہوکے کرنوں گا یہ دیکھیں یہ ہمارے گٹر اور سیٹر بھی لگ گئے ہیں اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے ہم نے person بنانا ہوتا ہے تو آنگا میں دوبارہ سے package name پہ اور اور ہاں پہ میں پیکج bنا لیتا ہوں adapter کے name کا adapter اور ابھی میں ایسaneyپ YoshU میں آنگا اور new اور java class میں ایک بنا لیتا ہوں تو یہاں پہ یہ ہمارا کون سا ہے story adapter ہے تو میں اس کا نام story adapter رکھ لیتا ہوں adapter میں سب سے پہلے ہم نے view holder کی class بنانی ہوتی ہے public class view holder اور اس کو ہم نے extend کروا دینا ہوتا ہے extend recycler view dot view holder recycler view dot view holder تو یہاں پہ ابھی error آ رہا ہے اگر اس پہ آئیں گے تو یہاں پہ یہ دیکھیں یہ ایک بھلپس آ رہا ہے ہم نے اس پہ click کرنا ہے تو یہ کہہ رہا ہے create constructor matching تو ہم نے جیسے اس پہ click کیا تو یہ دیکھیں view holder ہے constructor بن گیا تو view holder میں ہم کیا کرتے ہیں کہ جتنے بھی sample views like یہ image is circle image اور یہ rounded image is story name جتنے بھی ہم نے یہاں پہ view use کیا ہے ان کو hold کرتا ہے تو ہم آتے ہیں story adapter میں اور یہاں پہ سب سے پہلے کیا ہے image view ہم لے لیتے ہیں image view اور سب سے پہلے کیا ہے ہمارا story image story image اور پھر ہے ہمارا profile اور third one ہے ہمارے story type story type اس کے بعد ہمارا رکھے آئے text view ہے ہمارے اور text view text view میں ہم نے کہا ہے name اور اس کے بعد ہم نے یہاں پہ آنا ہوتا ہے اور یہاں پہ ہم نے find view by id کروا لینا ہوتا ہے تو story image is equal to item view item view dot find view by id r dot id dot ہم نے story کیا رکھے تھے ہم نے id story تو ہم یہ error آ رہا ہے alt enter کر دیتے ہیں اور اب بھی ہم اس کی id دے دیتے ہیں تو اس کے بعد ہمارا رکھا ہے profile آ رہی ہے ہماری تو profile is equal to item view item view dot find view by id r dot id dot ہم نے کہا رکھا تھے اس کے id profile image اور یہاں پہ ہم and semi colon لگا دیں گے میں دوبارہ اسی کو duplicate کر لیتا ہوں نیچے story type story type اور اس کی میں id change کیا دیتا ہوں story type میں دوبارہ سے اسے ایک دفعہ duplicate کرتا ہوں اور میں یہاں پہ دیتا ہوں name name اور یہاں پہ میں اس کے id دیتا ہوں جو آکے ہم نے رکھی تھی name اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے ہم نے آنا ادھر top پہ اور اس کو ہم نے story adapter کو ہم نے extend کروا دینا ہوتا ہے extends recycler view recycler view dot adapter اور یہاں پہ ہم نے اس میں ہم نے دے دینے ہوتا ہے story adapter جو ہم نے adapter بنایا وہ name adapter dot view holder اس کے بعد یہاں پہ بھی error آ رہا ہے کہ یا تو اب اس کو abstract کرو یا یہاں پہ abstract method اس کا ہون چھئی on create view holder تو ہم کیا کریں گے یہاں پہ آئیں گے اور ہم یہاں پہ implement methods کر دیں گے تو ان تینوں کو select کر کے ہم ok کر دیں گے تو یہاں پہ یہ دیکھیں ہمارے تینوں method بن چکے ہیں get item count on bind view holder and on create view holder تو یہاں پہ سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے ray list ہم نے ایک لینی ہوتی ہے ray list اور ہم نے اس کے اندر دینا ہوتا ہے model model جو ہم نے بنایا کیا بنایا story model story model اور یہاں پہ میں اس کا دے دیتا ہوں اس کا میں ایک نیم رکھ لیتا ہوں list اس سے نیچے آتا ہوں میں یہاں پہ ہم نے لینا ہوتا ہے context اور یہاں پہ میں context رکھ دیتا ہوں اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے اس کا constructor create کرنا ہے آئیں گے ہم generate میں اور یہاں پہ میں constructor create کرلوں گا دونوں کو select کروں گا اور ok کر دوں گا تو یہ دیکھیں ہمارے constructor بن چکا ہے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے ہم نے on create order کے اندر آکے جو ہم نے یہاں پہ بنایا تھا story recycler design اس کو ہم نے یہاں پہ آکے inflate کرنا ہوتا ہے اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں view اس کا نام ہم رکھ لیتا ہے view is equal to layout inflator layout inflator dot from یہاں پہ ہم نے دینا ہوتا ہے context اور اس کے بعد ہم نے دینا ہوتا inflate اور کس کو inflate parent اور پھر ہم نے اس کو فالس کر دینا ہوتا ہے end پہ ہمیں semicolon لگا دیں گے اور یہاں پہ جو return null آرہا ہے یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے return ہم نے کرنا ہوتا ہے new view holder view holder اور اس کے اندر ہم نے یہ view pass کر دینا ہوتا ہے تو ہم یہاں پہ view pass کر دیں گے اور اس کے بعد ہم آئیں گے یہ جو on bind view holder جو ہمارے پاس ایک method بن ہے اس کے اندر ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے جتنے بھی ہماری views ہوتے ہیں ان پہ ہم ہم نہیں کیا کرنا ہوتا model dot get story اب یہاں پہ ہو کہا رہا ہے holder dot story image ہے اس پہ set image resource کرنا اور image resource set کہاں سے model سے لے کے آنا get story تو اب ہم دوسری set کرو لیتے ہیں اس کو duplicate کرتا ہوں یہاں پہ story image کی جگہ پہ profile اور یہاں پہ get story کی جگہ پہ کر دیتا ہوں get profile اور میں اسے دفعہ duplicate کر لیتا ہوں یہاں پہ story type story type اور اب یہاں پہ کرنا ہے get story type اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے name پہ text set کرنا ہے تو ہم کیا کریں گے holder dot name name dot set text اور یہاں پہ ہم کریں گے model dot get name last thing ہم نے کیا کرنی ہوتی ہے ہم نے آنا ہوتا ہے یہاں پہ get item count میں اور یہاں پہ جو return ہو رہا ہے zero ہو رہا ہے جگہ پہ کرنا ہوتا list dot size اور اس کے بعد آجانا ہوتا ہے ہم نے اپنی جاوا فائل میں ہم فرائگمنٹ ہوم میں کر رہے ہیں ہم کیا کریں گے جو کافی ایکسٹر چیزیں آرہی ہم اس کو پہلے remove کر دیتے ہم نے سارا جو ایکسٹر code تھا وہ ہم نے کیا کرنا ہم نے یہاں پہ سب سے پہلے ریسائکل کو define کر لینا ریسائکل ویو کا نام رکھ لیتا ہوں story story rv اور اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ریل list اس میں مو موڈل دیں گے story model اس کے بعد ہم نے آنا آنا آن کریٹیو میں آرہا ریٹرن ہم کیا کروا دیں گے view اور اب ہم نے کیا کرنا ہے story جو find view by id کر لیں گے story recycler view is equal to view dot find view by id dot کون سا ہم رہا ہے story recycler view آت تو ہم کیا کریں گے story recycler view اور end پہ ہم semi کولن لگا دیں گے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے list is equal to new array list اور end پہ ہم اس کے بھی سمی کولن لگا دیں گے اس کے بعد ہم نے data pass کرنا ہوتا ہے list dot add اور اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے new story model new story model ابھی ہم نے data پاس کرنا تو یہاں پہ ہم نے چار چیزیں دینی ہے سب سے پہلے کیا دینی ہے story مطلب جو image story پہ show کرنی ہے اس کے بعد story type بتانی ہے کہ live video profile name story to اس کے لئے r. tribal dot میں پہ image دے دیتا ہوں اور اس کے بعد story type بتانی ہوتی ہے r. tribal dot وہ ہے ہماری video ic video camera اس کے بعد ہم نے بتانی ہے user profile r. tribal dot میں یہاں پہ پھر image دیتا ہوں یہ دیتا ہوں اس کے بعد ہم نے name بتانی تو name میں رکھ دیتا ہوں اور ہم نے سیمی کولن لگا دینا تو ہم کیا کرتے ہم اس کو 3 4 دفعہ duplicate کر لیتے ہم نے اس کو duplicate کر لیا اور اب ہم نے اس کے بعد کیا کرنا ہے ہم نے یہاں پہ story adapter کو لیں گے story adapter اس کا نام رکھ لیتا ہوں adapter is equal to new story adapter اور یہاں پہ ہم نے دینا ہے list اس کے اندر دو چیزیں دینے ہم سب سے پہلے ہم دیتے ہیں list اور پھر ہم دیتے ہیں context get context پہ ہم سمی کولن لگا دیں گے اس کے بعد ہم نے linear layout manager layout بتانی ہوتا ہے کون سی layout ہے تو اس کے لئے ہم کیا کریں لینیر layout manager اس کا میں نام رکھ لیتا is equal to new linear layout manager اس کے اندر سب سے پہلے ہم نے دینا ہوتا ہے context get context اور پھر ہم نے دینا ہے کہ آپ نے linear layout manager dot horizontal کہ آپ نے vertical دینا ہے یا horizontal تو ہم نے horizontal دے دیا اس کے بعد ہم نے فالس کر دینا ہوتا ہے فالس تو اب بھی ہم اس کو end پہ semicolon لگا دیں گے اور اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے story recycler view dot set layout manager اور اس میں دے دیں گے linear layout manager یہ والا linear layout manager ہم نے یہاں پہ pass کر دیا اور اس کے بعد ہم نے یہاں adapter set کرنا ہے لیکن اس سے پہلے گئے کرتے ہم اس کی recycler view کی جو نیسٹر scrolling ہے اس کو disable کر دیتے ہیں تو ہم کیا کریں گے story recycler view set nest scrolling enable اس کو ہم false کر دیں گے اور اس کے بعد ہم یہاں پہ اس کو adapter set کر دیں گے story recycler set جس ہمیں ایک ہی image show ہو رہی ہے تو اس کو ہم کیسے fix کریں گے ہم آئیں گے ادھر اپنے story recycler design میں تو ہم اس کو wrap content کر دیں گے اور یہ دیکھیں اور اس کو border بھی آرہ ہے لیکن جو ہم اس میں تو border نہیں ہے ہم اس کا border بھی ختم کر دیں ہم آئیں گے سپلیٹ میں ہم آ جائیں گے rounded image میں اور یہ دیکھیں اس کا border ہے یہ بھی ہم ختم کر دیں گے اور ہم کیا کرتے ہیں ہم home fragment میں آکے یہاں پہ دوبارہ run کر دیکھتا ہوں کبھی کیا output آتی ہے تو دیکھیں جیسے میں application کو run کیا تو یہ دیکھیں اب دوسری images بھی آ رہی ہیں لیکن یہ دیکھیں یہ تو بالکل ساتھ مل گئی ہے تو اس کو fix sum care سے کریں گے ہم ہم آتے ہیں یہاں پہ آ جاتے ہیں یہاں پہ شوہ رہی ہیں تو ہم یہ ویڈیو ہے تو ہم اس کو بھی change کر لیتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں ہم یہاں پہ آتے ہیں اور یہاں میں آج آتے ہیں ہم ایتر ہوریزنٹل سکرول ویو میں ہوریزنٹل سکرول ویو یہاں پہ اور یہاں سے میں اس سکرول یہاں سے میں اس سکرول بار جو ہے اس کو کر دوں گا آف نن اس سکرول بار نن کر دیا اب اپلیقیشن کو دوبارہ رن کرتا ہوں اپلیقیشن کو دوبارہ رن کیا تو اب ہی آپ یہاں پہ دیکھیں وہ سکرول بار تھی جو ہمیں شو نہیں ہو رہی سٹوری ریسائکل ویو ہم نے یہاں پہ لگا لیا ہے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے ٹول بار کو ہائیڈ کرنا ہے اور اس کے بعد ہم پہ کرنا ہے یہاں پہ ایک ویو لگانا ہے اور اس کے بعد ہم نے یہ پوست ریسائکل ویو لگانا ہے تو چلے ہم جلدے سے یہ بھی کر تو اس کہہ لی آتے ہم فریکمنٹ ہوم میں باقی سب کو ہم کلوز کر دیتے ہیں کلوز ادرز اور یہاں پہ آجاتے ہم ڈیسائن میں یہاں پہ جو ہوریزنٹر ریسائکل ہوا ہے اس کے نیچے ہم نیچے لگانا ہے تو ہم کیا کریں گے ہم ایک ویو لیں گے دیکھ سکتے ہیں کہ تو بوٹ پہ فوریزنٹر سکرول لگ چکا تو ابھی ہم نے کیا گنا اس کو مارچن دیتے ہیں اور ابھی ہم اس کو ہوریزنٹل بھی کونسٹینٹ کروا دیتے ہیں تو ابھی ہم نے کیا گنا اس کے ہائیٹ جو ہم نیچے کر دینا ہے بیگ گراؤنٹ اور بیگ گراؤنڈ میں ہم نے دی 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 نیچے گرے تو یہ کلر ہم یہ دی 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 ہیں تو یہ دیکھیں ہمارا ایک ویو لگ چکا ہے تو ابھی اس کے بعد ہم نے کیا گنا ہے ہم ایک ریسائکل لگ لگ آنے تو ہم ریسائکل ویو کو ڈرائیگ ڈروپ کر پہ لے اوٹ میں رائٹ کلک کریں گے نیو لے اوٹ ریسوس فائل اور یہاں پہ ہم اس کا نام رکھ لیتے ہیں ڈیش پور آر وی سیمپل ڈیش بور سیمپل تو ابھی اگر ہم اپنی اپلیکیشن کو دیکھیں تو یہاں پہ سب سے پہلے کیا کرنا ہے ہم نے یہاں پہ ہماری پروفائل آنے چاہیے یوزر کی اور یوزر کا نیم آنا چاہیے پھر اس کا about آنا چاہیے اور یہاں پہ اپشن آنے چاہیے اور اس کے بعد یہاں پہ پہ پوسٹ اور اس کو سیو کر سکے وہ اور اس کے بعد یہاں پہ لائک بھی کر سکے یہ لائک اور یہ کمینٹس وغیرہ آنے چاہیے تو ہم یہ ڈیسائن جلدی سے بنا لیتے سب سے پہلے کیا کرنا ہے ہم پروفائل لگانی ہے تو ہم کیا کرتے ہم پروفائل لگانی تو ہم کیا کرتے ہم پروفائل لگائی تھی تو ہم اس کو کپی کریں گے ہم کرنا ہے ہم نے اس ساڈ پہ کنسٹینٹ کروانا ہے تو ہم اس کا کنسٹینٹ جو ہے وہ ختم کر دیں گے تو اب ہم امیج لگ چکی ہے تو ہم نے کہ گنا ہے اس کا نیم رکھنا ہے اور کلر بھی چینج کر دیتا ہوں ٹک کلر میں کر دیتا ہوں بلیک اور میں ٹھوڑا چینج کر دیتا ہوں اس کو بولڈ کر دیتا ہوں اور اس کا ٹھوڑا سا مارجن بھی دیتے سائٹ سے اے ڈی پی کا مارجن دی دیا ہے تو اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے یہاں پہ اس کے نیچے کھ بھی شو کر نا ہے تو اب ہم یہاں پہ آئیں گے ٹکس رکھا ہم نے اس ٹکس کو ہم نے اس نیم کے لیفت کے ساتھ کھنسٹینٹ کر دیا تو ہم ان دونوں کو سلیٹ کریں گے رائٹ کھنگے کھنسٹینٹ اور ٹکس ٹکس کے ٹوپ کو ہم نے اس کے بوٹم کے ساتھ کھنسٹینٹ کرنا ہے تو وہ وہ آ چکے ہے تو یہ پروفائل کے ساتھ ہم سپلیٹ میں آجاتے ہیں ہم یہاں پہ کریں گے ہم ٹکس ٹو فائیو دیں گے ٹکس ٹو سٹار ٹو سوری ہم نے سٹارٹ کر دینا سٹارٹ سٹارٹ کر دیا تو اس کے سٹارٹ پہ کونسٹینٹ ہو گیا ہے تو ابھی ہم نے کہا کہ اس کو مارجن ملا ایٹ کا تو ہم وہ zero کر دیں گے اور ابھی ہم میں اس کا about دے دیتا سٹارٹ کر دیا تو ابھی اگر آپ دیکھیں تو یہ جو نیم ہے یہ کافی نیچے آرہا تو ہم نے اس کو سٹر میں کرنا ہم کھا کریں گے اور اس کا ہم تھوڑا سا کم کر دیں گے تو میں اس کو ٹو سکس کیا تو ہم کم کر دیں گے تو سکسٹین کر دیا تو دیکھیں یہ بلکل سینٹر میں ہے اور اس کے بعد ہم نے کیا کرنا تھا اس کے بعد ہم نے یہ image لگانی ہے 3 dots تو ہم کیا کریں گے ایک image وی لیں گے اور یا اس کے کنسٹینٹ جو ہم کتم کر دیتے ہم اور اس کو ہم خود سے کنسٹینٹ کر دیں گے تو اس کا جو top ہے اس کو کنسٹینٹ کر دیں گے اس image view کے bottom کے ساتھ اور اس کو ہم ہوریزنٹلی کنسٹینٹ کرنا ہے تو ہم یہاں دے دیتا ہوں 150 mdp تو 150 mdp یہ repeated آرہا ہم کیا کریں گے split میں آنگے اور یہ tilt mode repeat ہے ہم اس کو remove کر دیں گے تو یہ دیکھیں یہ بلکل ٹھیک ہو گیا اور اب اس کی آئیڈی سٹوری آرہی ہے ہم اس کی آئیڈی بھی چینج کر لیتے ہیں ہم آئیڈی تک دیتے ہیں post image اور ہم یہاں سے پروفائل بھی چینج کر دیتے ہیں profile 1 تو اب ہماری image بھی لگ چکی ہے یہاں سے paste کا border آرہا تو ہم border بھی ختم کر دیتے ہماری سرکلر image بلکل کمپلیٹ ہو چکی ہے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے یہاں میں سوچ کر لیتا ہوں book mark تو یہ آگیا اس کو ok کر دیں گے تو اس کو ہم نے اس image کے right پر کنسٹینٹ کرو دینا اور اس کے top کو ہم نے اس image کے ساتھ کنسٹینٹ کروانا تو دونوں پر right کلک کریں گے کنسٹینٹ اور ہم نے کس کو کروانا image before top top of post image تو top پر کنسٹینٹ ہو گیا تو اب ہم نے کیا کرنا ہم نے اس کو مارجن دینا ہم top سے مارجن دیتے 16 ڈی پی اور رائٹ سے 16 ڈی پی مارجن دیتے ہیں تو اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے کیا نیا کہ یہ جو ہے تین لگانے اور ان میں ہم ڈرائیبل لیفٹ دے دیں گے تو اس کے لئے ہم یہاں پہ آتے ہم کیا کریں گے ٹیک ٹیک کیا کرنا ہم یہ دیتے دیتے ہم یہ دیتے ہم نے لیفٹ دی دی لیفٹ میں ہم نے دی لیفٹ دیا تو یہ دیکھیں آگیا لیکن یہ بلکل ساتھ ہے ہم اس کو پیڈنگ دے دیتے ہم آئیں گے اور پیڈنگ پیڈنگ ہم اس کو دے دی دی ہم نے اس کو پیڈنگ دے دی ہے اور گریویٹی اس کے ہم چینج کر دیتے ہیں تاکہ یہ سینٹر میں رہے گریویٹی میں آئیں گے اور ہم اس کو گریویٹی سینٹر کر دیتے ہیں تو میں یہاں پہ آئیڈی دے دیتا ہوں لائک اور اس کے بعد ہم نے کیا کر سٹارٹ پہ رہا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں یہاں پہ آئیڈی اور کس کے ہم نے سٹارٹ پہ کرنا ہے تو لائک آگیا یہاں پہ ہم نے سٹارٹ آف نہیں بلکہ انڈ آف کرنا تو میں یہاں پہ انڈ کر دیتا ہوں انڈ پہ ہو گیا اور اور اس کے بعد ہم نے شیئر کرنا ہے تو ہم دوبارہ اس کو کوپی کر لیں گے اس کو ایک دفعہ ڈپلیکیٹ کر لیتے ہوں اس کی آئیڈی میں چینج کر دیتا ہوں شیئر اور اس کے بعد ہم نے کیا کر نا تو یہاں پہ میں کر دیتا ہوں کس کے ہونا چاہیئے موڈل میں موڈل پہ رائٹ کلک کر نیو جاوا کلاس بنائیں گے ہم کس کا موڈل بنا رہے ہیں ڈیش بور موڈل اور یہاں پہ 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 دیکھ لیتا ہم نے سب آئیڈی سیٹ کر دی تو پروفائل ایمج کو بھی آئیڈی سیٹ کر دیا یوزر نیم کو بھی کر دیا یہ ایمج ہمیں ابھی اس کے آئیڈی ریکوائیڈ نہیں پوسٹ ایمج کو بھی کر دیا لائک کومنٹ اس کو ابھی آئیڈی سے آئیڈی نہیں کی تو اس کو میں سیو آئیڈی 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 کر دیتا ہوں لائک کومنٹ اور شیئر تو ہم نے سب ہی آئیڈی آئیڈی اس کے بعد ہمارا کیا ہے پوسٹ ایمج اس کے بعد ہمارا کیا ہے سیو اور ہم نے سٹرنگ میں کیا چیزیں لینی ہے سٹرنگ میں ہم نے لینا ہے نیم اور نیم کے بات ہم نے کیا لینا ہے اور اب ہم نے لینا ہے لائک کومنٹ شیئر تو ابھی ہم نے کیا کرنا ہے ہم یہاں پہ آتے ہیں اس کا کونسٹیکٹڈ کر لیتے ہیں ہم جنریٹ میں آئے اور یہاں پہ ہم اس کا کونسٹیکٹر اور سبھی کو سیلیکٹ کریں گے ہم شفٹ پرس کر کے آکے کریں گے تو یہ دیکھیں اس کا کونسٹیکٹر کریٹ ہو گیا ابھی ہم نے ان کے گیٹر سیٹر کرنے تو ہم جنریٹ بنا رہے ہیں تو ہم نے ڈیشپور اڈاپٹری اس کا نام رکھ دیا اور اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے ہم یہاں پہ آئے ہم نے کلاس بنانی ہوتی ہے تو پبلک کلاس ویو ہولڈر اور اس کو ہم نے ایکسٹینڈ کروا دینا ہوتا ہے ریسائکلر ویو ڈوٹ ویو ہولڈر ویو ہولڈر اور ابھی یہاں پہ آرہ تو ہم اس کے اوپر آئیں گے ہم یہاں پہ آئیں گے تو یہاں پہ جو ہزار کا نیم ہو گا نیم اور اس کے بعد اس کا آب آؤٹ ہے تو ہم نے آب آؤٹ لے لیا اس کے بعد اس کے لائکس ہیں کہ کتنے لائکس ہیں وہ ہیں پھر سوری ٹائپ ہو گئے تو ہم ٹھیک کر لیتے ہیں اور یہاں پہ ہم پہ اس کے آئیڈ کیا رکھ ہم نے پوس اور اب یہاں پہ ہم نے کھا رکھی تھی سی اس کے بعد ہمارا نیم نیم اس کے آئیڈ بھی ہم چینج کر لیں گے تو میں نے نیم رکھا تھا یہ آئیڈ ہم چیک کر لیتے ہم نے کیا رکھ تھا آپ نے mind میں رکھ رکھ جو آئیڈ آپ نے یہاں پہ رکھی ہے وہ آئیڈ آپ یہاں پہ دیکھ ہم آئیڈ آ رہا ہم ہم یہاں پہ آئے ہم اس پہ کلک کر دیں م م میتھرڈ اور تینوں سیلیکٹڈ ہیں تو ہم اکے کر دیں گے تو یہاں پہ دیکھیں ہمارے تینوں میتھرڈ کریٹ ہوگی ہیں اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے یہاں پہ سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے ریلیسٹ لینے ہوتی ہے ریلیسٹ اور اس کے اندر ہم نے دیدنا ہوتا ہے جو ہم نے موڈل کریٹ کیا ہے تو ہم نے ڈیشپورڈ موڈل ہم نے کریٹ کیا ہے اور اس کا میں نام رکھ دیتا ہوں لیسٹ اس کے بعد ہم نے کرا نہ Preis کا نام رکھ لیدہ ناکہ صرف اب ان کے گئی نے اس کا بنانا ہے ہمیں ریکل کریں گے تو یہizza過去 بن گیا اس 빠 messy کنا تا ہم نے آنا ہوتا ہے اور یہاں پر ہم نے جو لیاουνٹ اپنے ڈیزائن کیا ہے اس کو انnuائیٹ کروانا ہوتا ہے تو ہم کیا کریں گے view is equal to less inflator dot inflate sorry dot from اور اس میں ہم نے کیا کہنا تھا konct pulsus rein fullest اور جیسے tiver ہم نے اپنیلی اوٹ دینی ہوتی ardaleriki do apawn amunay kia dashboard cycle sample بنایا وہ دے دیا اس کے بعد ہم نے کیا کہنا ہوتا ہے ہم نے ادبا ہم نے فالس کرتے نوتا ہے اس کے بعد ہم انڈ پہ سامیکولن لگائیں گے اور یہاں پہ جو return ہو رہا ہے یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے new اور ویو holder ویولی ویولی یہاں پہ ہم نے یہ ویو پاس کر دینا ہوتا ہےی ویو پاس کر دیا اس کے بعد ہم نے آنا ہوتا ہے on by holder کے اندر on Y Assad کے اندر آن COB کرسکے ہم نے جو وی packered printer tell شاش ب کیا شونتا ہے تو یہاں پہ ہم یersonا رکھا ہونے دواسے پہلے کہ یہاں کے بطورн Hoffade Model کعور رکھ لیتا ہوں Model is equal two disrt.ged position pinned ب An پیہ سمیکولن لکائیں گئے اور اس کے بعد ہم یہاں پہ آپ کیا کرنا ہوتا ہے الہو اور یہاں پہ ہم نے کہا کرنا ہوتا ہے موڈر، موڈل.. رowٹ integrat پروفائل مطلب جو پروفائل ہے یہ والے جو پروفائل image ہے امید ہے کروانی ہے information کروانے کا موڈل میں موڈل میں سے آپ نے get profile کرنی ہے اور اس کو ہی نے تین دفعے feti کرو کیلے تیا آپ پہ پروفائل ہے تو یہاں میں کرتا ہوں post کرا دیتا ہوں post image اور یہاں پہ میں کرتا ہوں get post image یہاں پہ ہم نے کہا کرنا کیا کرنا پہ ہم نے کہا کرنا ہے model.get name اور اب بھی میں اسی کو duplicate کر لیتا ہوں یہاں پہ ہم نے کرنا ہے about about کر دیا اور یہاں پہ ہم نے کہا کرنا ہے get about اس کے بعد ہے ہمارا کیا لائک تو یہاں پہ میں لائک کر دیتا ہوں اور یہاں پہ میں get like کر لیتا ہوں کیونکہ ہم نے یہ data get کرنا ہے اور اس کے بعد ہم نے کہا کرنا ہے comment تو یہاں پہ میں comment کر دیتا ہوں get comment اور ہمارا last one جو ہے وہ ہے ہمارا share تو یہاں پہ ہم نے کہا کرنا ہے get share ٹھیک ہو گیا تو اور لاسٹ ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے یہاں پہ ہم نے get item count میں آنا ہوتا ہے جو return ہے zero ہے یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے list.size اور اس کے بعد آنا ہوتا ہے ہم نے اپنی java file میں تو ہمارا ہم آئیں گے اپنے home fragment میں یہاں پہ ہمیں اپنے recycle view کے لیں گے اس کا میں یہاں پہ ایک name رکھ لیتا ہوں dashboard recycle view اور یہاں پہ ہمیں ایک array list ہمیں لینی پڑے گی اور یہاں پہ ابھی میں ایک array list لوں گا array list میں کہنے میں نے کیا پاس کروانا ہے جو ہم نے model بنایا dashboard model اور اس کا میں نام رکھ لیتا ہوں dashboard model تو اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے یہاں on create view میں آ جانا ہے اور یہاں return view سے پہلے ہم آکے تو یہاں سب سے پہلے ہم کیا کریں گے اپنے جو dashboard recycle view ہے اس کی find view ڈی کریں گے is equal to view.findview.idr.id. اور ہم نے اس کی کیا ڈی رکھی تھی میں اس کی ڈی چک کر لیتا ہوں کہ ہم نے یہاں پہ اس کی کیا ڈی رکھی تھی اس recycle view کو ہم نے کوئی ڈی سائن نہیں کی تو ہم وہ ڈی سائن کر لیتے ہیں اور وہ میں رکھ لیتا ہوں dashboard recycle view اس کے بعد میں آ جاتا ہوں دوبارہ یہاں سے dashboard recycle view ڈی دے دیں گے اور اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے اس کے بعد ہم نے کرنا ہے dashboard list dashboard model is equal to new dashboard model ہم کیا کرتے ہیں ہم یہاں ٹو پہ آتے ہیں اور یہ جو dashboard model اس کا نام رکھا ہے میں کیا کرتا ہوں اس کا معنی نام رکھ لیتا ہوں dashboard list ہم نے اس کا نام رکھ لیا بھی ہم یہاں پہ نیچے آتے ہیں recycle view کو find view ڈی کرنے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے dashboard list is equal to new array list and پہ semicolon لگا دیں گے اور ابھی ہم نے کیا کرنا ہے dashboard list dot add new dashboard model dashboard model تو یہاں پہ ابھی یہ دیکھیں یہ ہمیں جو sequence بتا رہا ہے ہم نے اسی میں یہاں پہ چیزیں پاس کرنی ہے سب سے پہلے ہم نے کہا کرنا ہے profile پھر post image پھر save پھر name پھر about تو ہم کیا کرتے ہیں سب سے پہلے profile دے لیتے ہیں پھر post image دے دیں گے کہ post پہ کونسی میں شو کروانی ہے ہم نے تو سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں profile دینی ہے تو r.tribal. یہاں پہ میں کوئی بھی دے دیتا ہوں id let سے میں profile ہی دے دیتا ہوں ہم یہ یہاں پہ کومہ لگائیں گے r.tribal. ہم نے یہاں پہ post image دینی ہے تو وہ میں دے دیتا ہوں میں یہ والی image دے دیتا ہوں اس کے بعد ہم پھر سے کومہ لگائیں گے r.tribal. تو یہاں پہ ہم نے save image دینی ہے تو ہم save دے دیں گے اور اس کے بعد ہم نے کیا دینا ہے ہم نے یہاں پہ name دینا ہے تو name میں میں کچھ بھی name دے دیتا ہوں اس کا ڈینیس کین ہی name میں دے دیتا ہوں اور اس کے بعد ہم نے یہاں پہ کیا دینا ہے about دینا ہے تو about میں دے دیتا ہوں traveler traveler دے دیا ہم نے about میں اور دوبارہ میں یہاں پہ کومہ لگاتا آئے ہوں اور یہاں P牌 Savannah تو دے دیا اس کے بعد دوبارہ کہنای کمنٹ دینے تو تو کمنٹ ہم دے دیتے ہیں یہاں پہ لجزتے ٹویل دے دیتے ہیں اور پھر میں کامل اگراتا ہوں اور یہاں پہ ابھی ہم نے کہا دینا ہے شیر میں شہر دے دیتا ہوں نمی سے اور اینڈ پہ ابھی ہم سمی کولن لگا دیں گے تو ابھی ہم بکتے ہم اس کو یہاں سے انٹر کر کے نیچے لے آتے ہیں تاکہ کا لگا ہمیں ہے جس کی اچھ سے آیا تو ابھی ہم اس کو duplicate کر لیں گے ہم اس کو چار پانچ افر duplicate کر لیتے ہیں اور آ جاتے ہیں نیچے تو اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے dashboard adapter اس کا میں نام رکھ لیتا ہوں dashboard adapter is equal to new dashboard adapter اور اس کے اندر ہم نے کیا دینا ہوتا ہم نے list دینی ہو تو list کا نام ہم نے کیا رکھا تھا dashboard list اور دوسرے نمبر پہ ہم نے یہاں پہ دینا ہوتا ہے context تو ہم کیا کریں گے get context and پہ ہم semicolon لگا دیں گے ہم نیچے آئیں گے اور اس کے کے بعد ہم نے اس ہم نے layout manager لگانا ہوتا ہے اس کے بعد ہم نے یہاں پر layout manager دینا ہوتا تو ہم کہہ کرتے ہیں linear layout manager تو اس کا نام میں رکھ لیتا ہوں layout manager is equal to new linear layout manager اور اس میں ہم نے کہا کرنا ہے ابھی get contact npm semicolon لگا دیں گے اور اس کے بعد ہم نے کہا کرنا ہوتا ہے layout manager کو set کرنا ہوتا ہے تو ہمارا کہہ dashboard recyclerview.set layout manager اور یہاں پہ ہم نے کہا کرنا ہے layout персонаж ہم یہاں پہ پاس کر دیں گے اور اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے ہم اس کی نیشہ کرلنگ بند کرنا ہے تو...یکنے اور اس کی حالت نے ہلا آتی ہے اور اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے inse Tarito ہم نے کوئی تک آتaters کو ہم نے سیڈ کروا دینا ہوتا ہے توارضی سیکر آشت سیڈہال یب دھو اور یہاں پے میں دے دوں گا اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے ہم اپنی اپنی اپلیکیشن کو رن کر کے دیکھتے ہیں ہماری کیا آوٹ پٹ آتی ہے اپلیکشن کو میں نے رن کیا تو جیسے ہم نے اپنی اپلیکشن کو رن کیا تو یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ تو یہ کوئی اور ہی آوٹپٹ آ گیا تو اس کے ہم ریزن دیکھ لیتے ہیں کہ یہ ہمارا کیوں ہوا ہے اس طرح سے ہم آتے ہیں اپنے اڈاپٹر میں اڈاپٹر میں ہم نے کون سی لیاؤٹ پاس کیا ہے ہم نے ڈیشپورٹ رسائکل ہوئی ٹھیک ہم نے یہاں پہ پاس کیا ہے اور اس کے آئیٹویٹ بھی ٹھیک ہیں اپنے لیٹ نگن پہ کوئی踏مارکاً ہے تو ہم آبارکاً ہمیں بھی ہم میر Aah بھی ہم نے ٹھیک موڈل پاس کیا ہے اور اگر ہم ہم یہاں پہ آئیں تو یہاں پہ دیکھیں ڈیشپورٹ سی لوڈ đi housت اڈاپٹر تو neben آن در کن سو سی پر برہ دیا ہے یہ ہے ٹووری آڈاپٹر والا ہم نے اڈاپٹر یہاں پہ ساکتے آیا ہے تو ہم نے یہاں پہ کروانا تھا سیٹ ہم نے یہاں پہ ڈیشپورٹ آڈاپٹر سائٹ کروانا تھا تو ہم نے ڈیش وڈ اڈاپٹر سائٹ کروایا ابھی ہم دوبارہ اپنی اپلیکشن کو رن کرتے ہیں ہماری اپلیکشن رن ہوئی تو یہ دیکھیں ہماری آوٹپوٹ بلکل آ گئی ہے تو ہماری جو ریکوائیڈ آوٹپوٹ تھی بلکل سیم ہے سیم ہماری جیسی ہماری سیمپل اپلیکشن تھی بلکل وہ ہی آوٹپوٹ آ گئی ہے تو یہاں پہ یہ دیکھیں یہ جسٹ ایمجز کا ڈیفرنس ہے تو وہ ایمجز بھی ہم یہاں سے چینج کر سکتے ہیں نیو ہاپ تو یہاں پہ میں جس لکھ دیتا ہوں یہاں پہ میں ایمجز چینج کر دیتا ہوں تو ابھی میں دوبارہ اپلیکشن کو رن کرتا ہوں تو دیکھیں جیسے میں نے ایمجز کو چینج کیا تو یہ دیکھیں بلکل ہماری ریکوائیڈ آوٹپوٹ آ گئی ہے تو آپ یہ نیم وغیرہ یہ جو اب آوٹ ہے یہ لائکس وغیرہ یہ سب بھی چینج کر سکتے ہیں تو ابھی تک ہم نے اپنی ڈیشپورٹ کو کمپلیٹ ڈیزائن کر لیا ہے تو ابھی ہم آتے ہیں اپنی سیمپل لیوٹ میں اور آجاتے ہیں ابھی ہم اپنے پروفائل لیوٹ میں تو ابھی ہم اس لیوٹ کو ڈیزائن کرنا سٹارٹ کرتے ہیں تو ہم تھوڑا سا فلو کو سمجھ لیتے ہیں تو یہاں پہ سب سے پہلے ہم آئے ہمارا کیا ہے یہاں پہ ٹول بارش ہو رہی ہے جس میں ہم نے ٹائٹل دیا مائے پروفائل اور سیٹنگ تو اس کے بعد ہاں یہاں پہ ہم دیکھیں کہ یہ اس طرح سے ایک کٹ والی ایمیج یہ لگی ہے اس کو ہم کہتے ہیں ڈائیکنل ڈائیکنل لیوٹ لگا گے ہم یہ ایمیج لگانا سکھیں گے اور اس کے بعد یہ سرکلر ایمیج بھی ہم سکھیں گے کس طرح سے ہم اس ایمیج کو اس ایمیج کے یہ ہاف اوپر اور ہاف نیچے لگا سکتے ہیں اور اس کے بعد یہ جو یہ جو آئیکن لگا ہوا ٹک کا یہ بھی دیکھیں گے کہ اس جگہ پہ ہم کیسی ایمیج لگا سکتے ہیں اور اس کے بعد یہ تین چیزیں اور اس کے بعد ہم یہ تین بٹن لگانا سکھیں گے اور یہ باقی بھی ہم سکھیں گے تو ہم بینہ ٹائم کو ویسٹ کیے اس لیوٹ کو ڈیزائن کرنا سٹارٹ کرتے ہیں تو آ جاتے ہیں ہم اپنے انڈرو سٹوڈیو میں ہم سب بھی کو کلوز کر دیتے ہیں کلوز آل کنورٹ کر دیتا ہوں کس میں کنورٹ میں کنورٹ کر دیا اور اس ٹائمکو نہیں core لیٹ کر دیتا ہوں تو سب سی پہلے ہم نے کیا کرنا ہے ہم اس ایمیج کو لگائیں گے ہم ایک لگائیں گے اس میں ہم اس ایمیج کو لگائیں گے یہ جو مائی پروفائل اور سیٹنگ آ رہی ہے اس کو ہم سبmo سے لاسپے بھی ہم بھациزیں گے تو ہم نظر دیگل پہ وی ہم وہے ہم لکھیں گے ڈاکونل لی آؤٹ انڈرویڈ گٹھائب تو جو سب سے پہلا لنک آ رہا ہم اس کو اوپن کر لیتے ہیں اور ہم آتے ہیں یہاں پہ نیچے تو یہ دیکھیں یہاں پہ ہمیں اس طرح کی لی آؤٹ مل رہے ہیں ہم یہاں نیچے آ جاتے ہیں اور یہاں سے ہم اس کی ڈیپینڈنس کو کوپی کر لیں گے یہ دیکھیں بوٹم پہ ڈاؤنلوڈ میں یہاں پہ اس کی ڈیپینڈنس سے ہمیں مل لیے ہم اس کو کوپی کر لیں گے ہم آتے ہیں انڈروڈ سٹوڈیو پہ اور آ جاتے ہیں ہم یہاں پہ ویلڈڈوڈ کرائیڈل مڈیو لائول میں تو یہاں پہ ہم اس کو پیس کر دیں گے اور جو کمپائل آ رہا ہے اس کو ہم چینج کر دیں گے امپلیمنٹیشن کے ساتھ کیونکہ جو کمپائل ہے وہ ابھی ڈیپریشیٹ ہو جکا ہے تو ابھی ہم نے کیا کرنا ہے اس کو ہم نے سنگ کر دینا ہے اور دوبارہ سے آ جاتے ہیں ہم گوکل پہ تو ہم کیا کریں گے ہم یہاں سے ڈائکنل لیوٹ کا یہ ٹیگ کو کپی کر لیتے ہیں ہم اس کو یہاں سے کپی کرتے ہیں اور آ جاتے ہیں اپنے انڈروڈ سٹوڈیو میں ہم اس کو کلوز کر دیں گے ادھر آج ایک فریکمنٹ پروفائل میں سپلٹ میں آئیں گے اور یہاں سے یہ ٹیگ ایسے کلوز ہو رہا ہے تو ہم اس کو یہاں پہ اس طرح سے کلوز کر لیں گے اپننگ اینڈ کلوزنگ ٹیگ میں تو یہاں پہ میں اس کو پیس کر دیتا ہوں تو جیسے میں نے پیس کیا ایرر آ رہا ہے اور یہاں پہ میں آلٹ انڈروڈ پریس کرتا ہوں create namespace declaration تو یہ ہماری ایک namespace ہماری create ہو گیا ہے ابھی یہاں پہ بھی ایرر آ رہا ہے کیونکہ ابھی اس کا ہم نے کلوزنگ ٹیگ نہیں دیا ہوا تو ہم نے کیا کرنا ہے ہم اس کو کلوز کر دیں گے اور اس کے بعد ابھی ایک ایرر آ رہا ہے کیونکہ ابھی تک ہم نے اس کو کمپے کونسٹینٹ نہیں کیا تو ہم کیا کرتے ہیں ہم design میں آ جاتے ہیں اور اس کو ہم یہاں سے top پہ کونسٹینٹ کر دیں گے اور اس کو ہم horizontally بھی کونسٹینٹ کر دیتے ہیں ہم نے diagonal layout لگا لیا ہے لیکن یہاں پہ ابھی ہم نے اس کی positions اگرہ set کرنی ہے اور ہم نے image view کا بھی لگانا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں ہم google پہ ایک دفعہ آتے ہیں اور یہاں پہ ہم سمجھ لیتے ہیں کہ یہ work کس طرح سے کرتی ہے تو یہاں اگر ہم top پہ آئیں تو یہ دیکھیں اس کے diagonal positions ہیں کہ آپ نے کس position پہ لگانا ہے left right top یا bottom اور اس کی direction کیا ہے direction left یا right ہو سکتی ہے تو ابھی ہم نے کہا کرنا ہے جو ہم use کرنے والے ہیں وہ ہونے چاہیے کچھ اس طرح سے جس کی position left ہو اور bottom ہو تو ہم نے کیا کرنا ہے ہم آتے ہیں دے اپنے انڈرو سٹوڈیو میں split میں آ جاتے ہیں اور یہاں پہ ہم کیا کریں گے کہ جو اس کی direction ہے وہ ہم کر دیں گے bottom sorry وہ ہم کر دیں گے left یہاں پہ آتے ہیں ہم اس کی direction diagonal direction اور direction کو کیا کرنا ہے ہم نے left کرنا ہے اور اس کے بعد position ہے تو position کو ہم نے کیا کرنا ہے bottom position کو ہم نے bottom کر دیا اور اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے یہاں پہ ایک image view کو لگانا ہے تو ہم کیا کریں گے ہم آ جاتے ہیں design میں یہاں سے ایک image view لیا اور یہاں پہ میں کوئی بھی image select کرتا ہوں let's say میں یہاں پہ cover لے لیتا ہوں cover image view میں ok کر دیتا ہوں اور میں diagonal کو ایک height piece specific دے دیتا ہوں ابھی یہاں پہ 250 dp ہے تو میں کیا کرتا ہوں میں 230 mdp دے دیتا ہوں اس کو یہ تھوڑی سے بڑی ہو گیا اور اب بھی ہم نے کہا کرنا ہے کہ یہ جو image آ رہی ہے یہ کافی spaces کھا لیا ہے تو ہم اس کو scale type set کر دیں گے scale type ہم اس کو کہہ دیتے ہیں center crop center crop کیا ہے تو یہ دیکھیں یہ آگا ہے اب بھی ہم نے diagonal layout لگا لیا ہے لیکن یہاں پہ یہ دیکھیں یہ تو بالکل simple image کے طرح شوری ہے تو ہم کیا کرتے ہیں ہم ایک دفعہ build کر کے دیکھ لیتے ہیں تو یہ دیکھیں جیسی ہم نے اپنی project کو rebuild کیا ہے تو یہ دیکھیں یہ بالکل ہماری جو required output ہے وہ آ گئی ہے تو ابھی ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے اس پہ ایک تھوڑا سا shadow دینا ہے تاکہ جب ہم اس پہ tool bar لگائیں تو وہ واضح شو ہو تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے ہم ایک view لیں گے اور اس view کو اس diagonal layout کے اندر رکھ دیں گے اور کیا کریں گے ہم اس کو background دے دیں گے background اور میں نے ایک color بنا کر رکھا ہوا ہے gray transparent تو میں یہ یہ دیکھتا ہوں تو یہاں پہ دیکھیں اس پہ ایک shadow سا آ گیا ہے تو ابھی یہ ہماری diagonal layout لگ چکے تو ابھی ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے یہ والی profile یہاں پہ لگانی ہے اور اس کے بعد یہاں پہ یہ image ہم نے لگانی ہے اور پھر یہ stop on تو ابھی ہم نے profile لگانی ہے تو اس کے لئے ہم کیا کرتے ہیں ہم آ جاتے ہیں اپنے home fragment میں اور یہاں سے ہم اس profile image کو ہی copy کر لیں گے ہم دوبارہ سارا کو type کرنے کی وجہ ہم یہاں سے اس کو copy کر لیتے ہیں آ جاتے ہیں اپنی اسی file میں اور آ جاتے ہیں ہم split میں تو ابھی ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے diagonal layout کے نیچے آکے اس کو paste کر دینا ہے تو اس کو ہم نے paste کر دیا اور ابھی ہم کیا کرنا ہے اس کے ہم constant کو ختم کر دیتے ہیں اور ہم نے اس کو image کو یہاں پہ ہمیں لگا دیا ہے تو لیکن یہ image ہمیں show نہیں ہو رہی ہم اس کو اوپے کر drop پہ لے کے جاتے ہیں پھر بھی ہمیں show نہیں ہو رہی تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا کہ یہ جو layout ہے اس کو ہمیں ایک اور layout کے اندر رکھنا پڑے گا تو ہم آتے ہیں layout میں اور یہاں سے ہم ایک linear layout ہی لے لیتے ہیں اور اس diagonal کو ہم پکڑ کے اس layout کے اندر رکھ دیں گے تو جیسے ہی ہم نے اس کے اندر رکھا تو دیکھیں یہاں پہ ہماری profile show ہونا start ہوگی ہے تو سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں ہم اس کا size change کر لیتے ہیں یہاں پہ let's image کو دے دیتا ہوں 90MDP اسی کو میں یہاں سے copy کروں گا اور یہاں پہ میں اس کو paste کر دوں گا تو یہ دیکھیں یہ ہماری image سوڑی بڑی ہو گیا ہے ابھی ہم نے کیا کرنایا ہے ہم نے اس کو constant pro دینا ہے تو اسے پہلے ہم کیا کرتے ہیں یہ linear layout ہے اس کی height the match پہ اچھا ہے اس کو وقت حانPL اس کو連ے ایسے پھر لیتے ہیں اور ابھی ہم نے اس کو constant بھی کر دیتے ہیں تو توپ سے ہم نے اس کو trend سے constant کیا ہے اور ہم نے اس میں ہوریزرینلی بھی constant کر دیا تو ابھی ہم نے گیا کرنایا ہے اس کو constant کرنا ہے اس کو ہم نے کام پر constant کرنا ہے تو یہ دیکھیں یہ کچھ اس جگہ پہ آئے کہ half یہ اس diagonal layout کے اوپر ہے اور half نیچے ہے تو ہم کیا کریں گے اس image view کو bottom سے ہم constraint کریں گے اس linear layout کے bottom پہ اور top سے بھی ہم constraint کر دیں گے اس linear layout کے top پہ تو ہم اس کو right سے ادھر constraint کر دیتے ہیں اور left سے بھی ہم اس کو ادھر constraint کر دیتے ہیں تو ابھی ہم نے top پہ ادھر constraint کر دی ادھر bottom پہ کر دیا یہ تو center میں آگی ہمیں تو چاہیے اس جگہ پہ تو ابھی ہم کیا کریں گے ابھی ادھر آئیں گے ہم اس کا جو الائس ہے ورٹیکل الائس اس کو ہم پکڑ کے در ہنڈرڈ کر دیں گے تو جیسے ہم نے ہنڈرڈ کیا تو یہ دیکھیں یہ بالکل بوٹم پہ آ گئی ہے تو ابھی ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے اس کو ایک وائٹ بورڈر دینا ہے تو اس کے لئے آ جاتے ہیں ہم یہاں پہ سپلیٹ میں اور یہاں پہ ہم آئیں گے یہاں پہ بورڈر بورڈر کلر ہم دے دیتے ہیں وائٹ اور اس کے بعد ہم دے دیں گے بورڈر فیت وہ دے دیتے ہیں فائیو ڈی پی تو دیکھیں جیسے ہم نے فائیو ڈی پی بورڈر فیت تھی کلر دیا تو یہاں پہ ہمارا بورڈر بھی لگ چکا ہے تو ابھی ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے یہاں پہ یہ جو ٹک والی امچ جاری ہے یہ لگانی ہے تو اس کے لئے ہمیں کیا کرنا ہوگا ہم ڈیزائن میں آئیں گے یہاں سے کومن میں آجیں گے اور یہاں سے ہم ایک امیج لیں گے اور یہاں پہ اس کو ڈریک اینڈ ڈروپ کر لیں گے تو اس میں ہم نے کون سی امیج دینی ہے تو یہ میں نے ڈاؤنلوڈ کی ہوئی ہے یہاں پہ یہ امیج دے دیں گے اور ابھی ہم نے اس کو کونسٹینٹ کر دیں گے اس کو ہم نے کونسٹینٹ کر دیا یہاں پہ اور اس کے ہم لیفٹ کو کونسٹینٹ کر دیں گے اس امیج کے لیفٹ پہ اور اس کے بوٹم کو کونسٹینٹ کر دیں گے اس امیج کے بوٹم پہ تو یہ یہاں پہ لینئر ہو گیا تو اس کو ہم چینج کر لیتے ہیں اس کو ٹوپ سے تو ابھی ہم نے یہ چینج کرنا ہے بوٹم تو ہم آ جاتے ہیں سپلیٹ میں اور یہاں پہ بوٹم ٹو بوٹم آ رہا ہے تو یہاں پہ میں پرفائل ایمیج دے دیتا ہوں اور اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے یہ ابھی سینٹر میں ہے یہ جو ہم نے ایمیج لگایا ہے یہ سینٹر میں ہم نے اس کو اس جگہ پہ لکھنا ہے تو اس کے لئے ہم کیا کرتے ہیں ہم اس کا جو ورٹیکل الائس ہے وہ بھی کم کر دیں گے اس کو لیٹ سے میں نائن ٹک تک لے جاتا ہوں اور اس کا جو ہوریزنٹل ہے اس کو بھی میں نائن ٹک تک لے جاؤں گا تو یہ دیکھیں یہ کچھ اس جگہ پہ آگئی ہے تو ابھی دیکھیں یہ بلکل ہمارا یہی مچ لکھی ہے تو اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے یہ ٹیکسیو لگانا ہے جس میں نیم اور اس کا پروفیشن آ رہا ہے تو ہم ایک ٹیکسیو لیتے ہیں اس کو یہاں پہ ٹریک کر لیں گے اور اس کو ہم کنسٹینٹ کر دیں گے اس کے رائٹ پہ اور اس کو ہم کنسٹینٹ کر دیں گے اس کے لیفٹ پہ ابھی ہم نے اس کو ٹوپ کو کنسٹینٹ کرنا ہے اس کے بوٹم پہ تو یہ شام پہ آگیا ہم اس کو ٹوپ سے تھوڑا سا لیٹ سے میں ایڈی بھی مارچن دے دیتا ہوں ایڈی پی اور ابھی میں اس کا ٹیکس اگرہ چینج کر لیتا ہوں تو میں ادھر آنگا ٹیکسٹ میں اور یہاں پہ میں نیم دے دیتا ہوں کچھ بھی لیٹ سے میں یہاں پہ دے دیتا ہوں اور اب بھی میں کیا کروں گا اس کا میں ٹیکس کلر چینج کر لوں گا بلیک اور اس کے بعد میں ٹیکس سائز بھی چینج کر دیتا ہوں یہاں پہ دے دیتا ہوں میں فورٹی ایم ڈی پی فورٹی فونٹ ایم ڈی پی ہم نے اس کا سائز دے دیا اور اب بھی میں کیا کرتا ہوں اس کا میں فونٹ بھی چینج کر دیتا ہوں ہم آئیں گے فونٹ فیملی میں یہاں سے ہم آ جنگے نیچے مور فونٹس میں اور یہاں سے ہم کوئی بھی فونٹ سرچ کر سکتے ہیں یا ادھر سے بھی سیلیٹ کر سکتے ہیں تو میں یہاں آتا ہوں اور میں یہ والا فونٹس سیلیٹ کر لوں گا تو یہ دیکھیں یہ ہمارا بلکل وہی فونٹ ہے جو ہم نے سیمپل اپلکیشن میں یوز کیا اس کے بعد ہم نے اس کا مارجن میں نے تھوڑا سے زیادہ دے دیا توب سے توب میں کیا کرتا ہوں اس کو ٹوپ میں سے فور ایم ٹی بی مارجن دے دیتا ہوں فور ڈی ٹی پی دے دیتا ہوں اور اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے یہاں پہ یہ پروفیشن والا ٹکس کرنا ہے تو ہم ہاں سے کو ٹاکسaso لیں اس لی rit پہ اور اس کو left پہ تو اس کا ٹاپ کو کونسٹنائٹ کر لیں گے ہم ٹاپ سے نہیں ہو رہا تو ہم اہن دونوں کو select کریں گے اور فيک کریں گے کونسٹنائٹ میں لیں گے ٹوپ ٹاکلو ا общем کہ ہم نے کیا کرنا ہ느�اں تو دیکھیں یہاں پر وہ آگیا تو یہاں پر میںمنہ کیا کرنا ہے اس کا میں ٹرابوально چینج کر لیتا ہوں میں اس کو ڈیک کروں گا اور اس کا ٹرابوٹاخ لیٹا کا دیتا ہوں людей پر اور اہم میں اس کا ٹر nie نکر دیتا ہوں لیٹس آپ ان میں تو یہ ہمارے ٹکس بھی لگ چکو ہے ابھی ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے تین ایشے�대ع کیا لگتے ہیں اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں ہم آتے ہیں یہاں پر ہم ایک ایک ویو لیں گے ہم نے لیا ایک ویو اور اس ویو کی ہائٹس سب سے پہلے ان他们 کر لیتیں اس کے اومد 30 اس گو بھی دی دیدتا ہائی اٹھارٹی ام ڈی پی sẽ 101 ڈی پی منس کے بعد دے دیا میں اس کو کوپی کر لیتا ہوں اورải 50 ام ڈی میں اس کے早کتے دوں گا تو اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے ہم اس کو ایک بیک گر آنڈ دھے دیتے ہیں بیک گر آنڈ میں نے سرکل بنایا ہوا تو وہ ہمیں سرکل جانا پر دا دوں گا اور اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے ہم آ جاتے ہیں سپلٹ میں اور اس ویو کو سیلٹ کر کے ہم یہاں پہ ہم دے دیں گے بیک گراؤنڈ ٹینٹ اور سب سے پہلے ہم نے کون سا دینا ہے بلو تو یہ کلر میں نے ڈیفائن کیا ہوا ہے بلو ہم نے وہ دے دیا تو ابھی ہم نے کیا گنا ہے اس کو ہم ٹوپ سے پکڑ کے کونسٹینٹ کر دیں گے اس کے بوٹم کے ساتھ تو ابھی میں کیا کرتا ہوں میں اس کو دو دفعہ ڈپلیکٹ کر لیتا ہوں اس کو ڈپلیکٹ کیا تو ابھی ہمیں ہم اس کے آئیڈی میں رکھ لیتا ہوں فرنڈ ڈو میں اس کے آئیڈی رکھ دیتا ہوں اس کے آئیڈی میں رکھ دیتا ہوں کومنٹ کومنٹ ویو اور اس لازٹ ون جو ہمارا وہ ہے کال تو میں اس کے رکھ دیتا ہوں کال ویو تو ابھی ہم نے کیا گنا ہم آ جاتے ڈیزائن پڑے اور ابھی میں یہاں پہ آپ کو ایک بہت مزے کی چیز بتانے والا ہوں تو ہم نے کیا گنا ہم نے تینوں کو سلیکٹ کرنا ہے تو ہم نے ہمیں چاہیے یہ تینو اس طرح سے تینو بالکول سینٹر میں ہوں اور تینوں ہونگارڈ کنسٹر ہٹ دوسری کا ساتھ تو ہم نے ہے ان تینو کو سل barriers کریں گے رائٹ کلک کریں گے اور آ جائیں گے رائی دین ویڈان میں چین create horizontal change تو دیکھیں جیسے ہم نے who horizontal change create کی تو ہوتین و Sana'اپس میں گونسٹر میں کمسٹر ہوتے ہیں ہو گئے ہیں تو تین جبیلقول سینٹر میں آپ کے صرف دوسٹر میں ہتم Exact میں چینزی بن کیا تو چین کو یaidیو سوٹا ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں چین ہوریزنٹل چین آپ اس کو سپریٹ بھی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ کیا کر سکتے ہیں سپریٹ انسائٹ تو یہ دیکھیں یہ بلکل اس طرح سے ہو جائے گا ساری جتنی بھی اوائیلیبل سپیس ہوگی ساری کور کر لیں گے اور اس کے بعد آپ اس کو پیکٹ بھی کر سکتے ہیں تو یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے یا آپ کے اپلیکیشن کی ریکوارمنٹ پہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ اس کو جیسے یوز کرنا چاہیں تو ابھی ہم یہاں پہ کہا کرتے ہیں ہم اس کو سپریٹ یا پیکٹ کر لیتے ہیں تو ابھی ہم کیا کرتے ہیں ہم ادھر آتے ہیں چین سٹائل میں اور اس کو ہم پیکٹ کر دیتے ہیں اور ابھی ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہمیں یہاں پہ تھوڑا سا مارجن بھی چاہیے تو ہم کیا کریں گے اس کو سیلیٹ کریں گے اس کو ہم رائٹ سے مارجن دے دیتے ہیں لائٹ سے میں تھرٹی ٹو ٹی پی کا دے دیتا ہوں اور اس کو بھی ہم سیلیٹ کریں گے تو اس کو بھی مارجن 32 ٹی پی کا دے دیتا ہوں اور ابھی ہم نے کیا کرنا ہے میں ان تینوں کو سلیٹ کرتا ہوں رائٹ کلے کرتا ہوں الائن میں آ جاتا ہوں اور ان کا جو ہے ٹوپ ایچ وہ میں الائن کر دیتا ہوں تو ابھی ہم نے الائن کیا اس کا ٹوپ ایچ تو جیسے ہم نے اس کو سکسٹین کا مارجن دیا کال ویو کو تو باقی بھی نیچے آگئے تو ابھی ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے یہاں پہ ان پہ یہ آئیکن بھی پلیس کروانے ہیں تو سب سے پہلے میں ان کا کلر چینج کر لیتا ہوں پھر ہم یہاں پہ یہ ایمیج بھی پلیس کروا دیتے ہیں تو ہم نے کیا کرنا ہوگا ہم آتے ہیں ادھر سپلیٹ میں سپلیٹ میں آ جاتے ہیں اور یہاں پہ میں کلر دے دیتا ہوں ریڈ اور پھر گرین یہاں پہ میں دیتا ہوں ریڈ اور ہمارا لاسٹ ہونا وہ ہے گرین تو ابھی یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے ایڈ فرینڈ والا جو ہے image place کروانا ہے تو اس کے لیے میں کروں گا hey design میں آوں گا یہاں سے ایک image view ہوں گا اور اس کو یہاں پر paste کر دوں گا اور یہاں پہ ہم آئیں گے add ہم نے یہ والا کرنا ہے تو آئیس کو ad friend Okay کریں گے تو یہ کہیں یہاں پہ آگئے اس کو ہم نہیں جائے کرنا ہم نے constraint کرنا ہے اس کے لائٹ سے اور اس کو left پے constraint کرنا ہم نے اس کے لائف پہruktام چھے اور اس کو 10% پر坚ےalom اور اس کے ٹاوپ کو constraint کردیں ہم اس کے ٹاوپ کے ساتھ تو ابھی یہ دیکھیں یہ ہمارا image لگ چکا ہے لیکن یہ تھوڑا سا اس left side پہ تو ہمیں کیا کرنا ہوگا ابھی ہم اس image view کو select کریں گے اور اس کا جو horizontal باعث ہے اس کو ہم تھوڑا سا زیادہ کر دیں گے تو میں نے اس کو 69 کیا تو یہ تھوڑا اور center میں آگیا ابھی میں اس کو تھوڑا اور کر دیتا ہوں let's میں اس کو 79 کر دیتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ بالکل center میں آگیا ہے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم آجاتے ہیں split میں ہم اسی image view کو copy کر لیتے ہیں اور اس کو نیچے paste کر لیتے ہیں ہم نے اس کو copy کر لیا ہم اس view کے بعد آکے اس کو ہم نے یہاں پہ paste کر دیا اور ایک دفعہ ہم نے یہاں پہ بھی paste کر دیا ابھی ہم کیا کریں گے ہم جسٹ ان کی ڈی change کرتے ہیں تو یہ image view 6 ہے اس کی ڈی میں رکھ دیتا ہوں comment comment میں اس کی ڈی رکھ دیتا ہوں اور اس کی ڈی میں رکھ دیتا ہوں call تو ابھی ہم نے یہ کیا کرنا ہے یہ جو comment والی ہے اس کو ہم نے کہاں پہ place کرنا ہے comment view میں تو یہاں پہ میں اس کی ڈی change کر دیتا ہوں comment view اس کو ہڈی چینج کر دیتا ہوں ہڈی씨 ہم نے چینج کی تو یہ ہے دیکھیں بلکل چنٹر میں آگیا اس کے بعد ہم نے یہاں پر کیا کرنا ہے یہاں پر ہم نے آگیا ترت اللہ میں آیا کیا دی یعنی ہے کیونکہ ہم نے اس کو کالی کے ساتھ کنoten کرنا ہے تو مجد سے کک ہوں گا اور اس کو یہاں پر نظر کر دیں گا تو یہ دیکھیں جیسے ہم نے کنجا کیا تو یہ ساری کندر سالک چکچی کہ ابھی ہم نے کہا کرنا ہے اس کے سورٹس grow کچنا ہے تو میں کہ کرتا ہوں یہاں پہ آئی فون کال تو میں نے یہ دے دیا یہ میں چینج ہو گیا لیکن یہاں پہ دیکھیں یہ کافی اس کا لیفٹ سائیڈ پہ آ رہی ہے یہ امیج تو میں کہ کرتا ہوں یہاں سے اس کا میں بائیس یہ ریمو کر دیتا ہوں اور اس کا سائز بھی پڑھا ہے رہا ہے تو اس کا میں سائز فکس دے دیتا ہوں لیٹسے میں یہاں پہ سیونٹین ایم ڈی پی دے دیتا ہوں اور اس کی مہائٹ بھی سیونٹین ایم ڈی پی دے دیتا ہوں 17 ایم ڈی پی تو اگر بھی اگر دیکھیں تو یہ بالکل فیٹ آگیا ہے تو اس کے بعد ہم نے کہہ کرنا ہے ہم ادھر آ جاتے ہیں اس ایمج میں اور اس کا سورس بھی میں چینج کر دیتا ہوں جہاں پہ میں نے کومنٹ کے نام سے ڈاؤنلوڈ کر کرکیا وہ دے دیتا ہوں اور اس کا ہم باعث بھی ختم کر دیں گے اور اس کو بھی ہم سائز اس کا فکس کر دیتے ہیں 17 ایم ڈی پی اور اس کو بھی میں 17 ایم ڈی پی دے دوں گا تو یہاں پہ یہ دیکھیں یہ بھی ہماری ایڈ ہو چکے اس کا ہم تھوڑا سا ورٹیکل باعث دے دیتے ہیں اس کا ہم سلٹ کریں گے اور اس کا ہم نیچے لے آئیں گے تو یہ دیکھیں یہ بالکل سینٹر میں آ گئی ہے تو یہ دیکھیں ہم نے اس طرح سے یہ تینوں ایمجز لگا لی ہیں اور ابھی ہم نے کیا کرنا ہے اس کے بعد اگر ہم اپنی سیمپل اپلیکیشن میں دیکھیں تو یہ ہم نے یہ ایک کارڈو لگانا ہے اس کے اندر ہم نے یہ ٹیکسٹ رکھ رہے ہیں تو اس کے لئے میں کیا کرنا ہوگا ہم آتے ہیں ادھر ڈیزائن میں آ جاتے ہیں ہم ادھر بوٹم پہ اور ہم اطراع لیتے ہیں ایک کارڈو کارڈو کو ہم ڈریکن ڈروپ کر لیں گے ڈریکن ڈروپ کر کے ایک اندر ہم ایک لی آٹ رکھ لیتے ہیں کونسٹینٹ لی آٹ اور کونسٹینٹ لی آٹ لے لیں گے ہم اس کے بعد ہم نے کیا کیلڈ کرنا ہے یہاں پر ہم نے دوification سنٹر میں رکھ دیا اور پھر ہم یہاں پر ویو ایک لیں گے اور اس پان وہاں پر رکھ دیں گے تو اب بھی ہم کیا کریں گے سب سے پہلے تو ہم انویو کی جو ہےściąیس ہے ہٹ اند ویٹھ آ فکس کرلیتے ہیں تو اس کی وجہ مرحب ہم نے رکھنے Panda 1доپ ہم نے اس کی وقت رکھ دیں اور اس کی جو ابھی ہم 30 دی پی رکھ لیتا ہوں جو کر ہم بعد میں چنج کر لیں گے تو ابھی ہم نے خنایا ہم نے ان سبھو سلائم کرنا ہے فیPS کریں گے اور ہم رائے کلک کر کے کہا کریں ہم چینکریٹ کر لیں گے گیٹھ ہوریزنٹل چینکativہ جیسے ہم نے اس کو ہوریزنٹل چینکریٹ کیا تو یہ دیکھیں یہ چین میں آگئے ہیں تو اب deles کیا کنہ ہم سبھو سیٹ کریں گے رائٹ کلک کریں گے اور ان کو ہم الائن کر دیں گے یہ کوئی توابہ imposedailing کیا تو یہ سارے لم ست Allied وقت ابھی ہم نے کیا کنا ہے اس implications ہم کونسٹینٹ کر ریتے ہیں اس کے ٹوپ کو ہم یہاں سے پکڑیں گے اور اس کے بوٹم پہ آگئے ہم constant کر دیں گے تو ٹوپ سے ہم اس کو 80% کا margin دے دیتا ہوں میں اس کو horizontally بھی constant کر دیتا ہوں اور اس کو میں left hand right سے بھی 1610% دے دوں گا تو ہم نے اس کو margin دے دیا ابھی میں کا کرتا ہوں اس کو میں top سے constant کروا دیتا ہوں ہم نے اس کو top سے constant کروایا اور تو یہ top سے constant ہوگے ابھی میں کا کرتا ہوں interviews کو میں color دے دیتا ہوں تو میں آتا ہوں یا پر background اور پر میں گریئر کلر ان کو دی دیتا ہوں تو ہم نے کلر بھی دی دیا ابھی ہم نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے ہم ان ٹیاو کا ٹیا Car chenج کر لیتا ہے تو سب سے پہلے اگر ہم اپنے اپویقشن میں دیکھیں تو سب سے پہلے کا ایک ہے ہم نے تینوں کو سیلٹ کر لیتے ہیں اور آجاتے ہیں ہم یہاں پہ ٹیکس میں تو ہم نے کہا کرنا ہے کہ ہم نے ان کا ٹیک سائز تھوڑا سا چینج کرنا ہے اب یہاں پہ 14 ہم کہا کرتے تھے ہیں فونٹ ایم ڈی پی فونٹ ایم ڈی پی تو جیسے ہم نے سیلیٹ کیا تو یہ دیکھیں یہاں پہ ان کا ٹیک سوڑا سا بڑا ہو گیا تو اس کے بعد ہم نے کہا کرنا ہے کہ ہم نے یہاں بھی ان کے یہ نیچے فولورز بتانے فولو فرینڈ اور فوٹوز تو ہمیں کہا کرنا ہوگا ہم ایک اور ٹیک سو لیں شر corporation کے ساتھ اور اس کے dus کے نگد کریں گے اس کے راڈر کے ساتھ اور توپ کو جانٹ کر دیم ہم اس کے توپ کے ساتھ تو ہم یہاں پہ آئیں گے جنرس ٹایک سو نائن کے رو کرنا ہے ہم نے جو سیمن کے بوٹم پہ تو ہم اس کے بوٹم پہ کنٹ کریں گے اور ابھی میں اس کا ٹیکس کرتا ہوں لیٹس سے میں آپ کو ٹیک دیکھ دیتا ہوں اس کا مات ہے فلر بلیک کر دیتا ہوں بلیک اور اب بھی میں یہاں پر سائز کر دیتا ہوں سریٹ سے میں دے دیتا ہوں ایٹین فونٹ ایم ڈی پی ام ڈی پی اور تو یہ دیکھیں یہ بالکل ایکورٹ آ گیا ہے اس کے بعد ہاں ہم نے یہاں پہ ایک اور ٹیکس رکھنا ہے تو ہم نے یہاں پہ ایک ٹیکس رکھا ہے اس کو ہم نے کنسٹینٹ کروائے لے اس فرنڈ کے ساتھ ہم رائے س tecn پہ بھی اس کو کنسٹینٹ کر دیں گے اور اس کے ٹوپ کو ہم delivers کے بوٹم کے ساتھ کنسٹینٹ کر دیں گے تو دنوں کو سلٹ کریں گے رائٹ کلک کریں گے کنسٹینٹ میں آئیں گے ٹین کو کرنا ہے کاں پہ کرنا ہے ٹاپ سے کرنا ہے ٹیکس سکس کے بوٹم پہ تو یہ دیکھیں یہ کنسٹینٹ ہو چکا ہے تو ابھی ہم کیا کریں گے ہم اس کا ٹیکس چینج کر لیتے ہیں اور جہاں بھی میں دے دیتا ہوں وہ فائیف سکس اور اس کا میں ٹیکس سائز چینج کر دیتا ہوں let's say میں ایٹین font pdp دے تاو ہیں andp میں نے دیا FOR اس کا میں color بھی change کر دیتا ہوں black اور ابھی یا ان بی اسی اور کے ساتھ شاید banned ہو گیا تو ہم جانو پہ اس کو select کرتے ہیں یہاں پہ آتے ہیں یہاں سے دیکھیں star2 स्ट viu ایٹ کے ساتھغو اکنشٹیاڈ ہو گیا تو ہم نے کہا گياہ ہم نے اس کے start کو اس text کے ساتھ consequences کرنا ہے تو ہم آجاتے ہیں Popular track میں اس کام سived کریں گے اس دیو کو ہم نے start سے constant کرنا ہے کا پہ job поley lips ہم جائے کہ یہاں پہ کر دیتے ہیں start اور ہم نے کہا کرنا ہے کس کے ساتھ constrain کا نا ہم نے اوپر وائلا type ہے ہمارا اس کے آئدی کہا ٹاکس 46 دے دیتا ہوں اب یہ دیکھیں تو اس کے ساتھ constituency ہو گیا sur2ا اس کے بعد ہم نے denying ٹاکس آیا کرنا ہے تو میں یہاں سے ایک ٹاکس لوں گا اور یہاں میں drop کر دوں گا تو میں اس کو ادھر cussion رائٹھا کونسٹین کھر دوں گا اور ادھر سے لیفٹھ پہ میں اس کے لیفٹھا konsٹینٹ کر دوں گا اور اس کو ہم نے top سے کوسٹینٹ کرنا تو تونوں کو animon ko constant 만나 bottom پہ تو دیکھیںajo dummy آ گیا ابھی میں اس کا دیکھ سے چند کر لیتا ہوں اور یہاں پہ مر دے دیتا ہوں کچھ بھی ٹس دے دیتا ہوں اس کا رڈچنچہ لیتا ہوں بلیک اور ابھی میکا کرتا ہوں اس کا مناتی میں مض Elizabeth 18 mme dp کمہ آگیا ابھی ہم Burton ہمیں گا ڈے ہیں اور اس کا ٹرے ڈیوس اور Elevation دنیا ہے تو ہم کیا کریں گے کنتی روائی کو سب سے پہلے پیڈنگ دے لیتے ہیں پیڈنگگان سے ہم دیکھے پیڈنگگ اس کو ٹور سے ٹور ام ڈی پی دے دیتا آؤ 유� province اوہلس350 گرہ کے سکاپی کبھورٹم سے بھی باری بھی دیکھے تھا اور咯س کو سٹارٹھ روز سے ٹوڑ Roland دیکھا آئے ماہر پی میں اس کو اس کو دیکھتا ہوت سٹارٹ سے اگر منز میں اس کو دیکھتا ہوں ایڈ سا ابھی ہم نے کیا کرنا ہے اس کارڈ وی کو ہم نے ایلیویشن اس کو دیکھیں نograph کریں دیتا ہوں فائیو ڈی پی اس کو کوپی کر کے ہم یہاں پر میکس ایلیویشن بھی دے دیں گے اور اس کے بعد ہم نے اس کو کیا دینا ہے ہم نے ریڈیس دینا ہے تو ریڈیس ہم دے دیتے ہیں لیٹس میں یہاں پہ دے دیتا ہوں ٹین ڈی پی کا ریڈیس تو یہاں پہ دیکھیں اس کے کورنر راؤنڈ ہو گیا اس کو تھوڑی سا ایلیویشن بھی مل گیا تو اب یہاں پہ ہم نے لاسٹ کام کیا کرنا ہے کہ ہم نے ان ویوز کو یہاں پہ فکس سائز دیا ہوا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے ان ویو کو کنسٹینڈ کرنا ہے اور ان کا سائز فکس کرنا ہے تو ہم کیا کریں گے ان کو بوٹم پہ کنسٹینڈ کر دیں گے بوٹم پہ یہ پیرنٹ کے ساتھ کنسٹینڈ ہو گیا ہے تو ابھی ہم نے کیا کرنا ہے اس کو بوٹم سے مارجن تھٹی کا آگیا تو ہم اس کو زیرو کر دیں گے اور جو اس کی ہائٹ ہے وہ تھٹی ڈی پی ہم نے فکس دیو ہے تو ہم کیا کریں گے اس کو ہم میش کنسٹینڈ کر دیں گے تو ہم نے اس کو مائز کنسٹینٹ کر دیا ابھی ہم آجاتا ہے اس ویو پہ اس کو بھی ہم بوٹم سے کنسٹینٹ کر دیں گے اور اس کا ہم آجن سیرو کر دیں گے اور اس کی ہاتھ جو ہے وہ ہم نے فکس دی ہوئی تھی تو اس کو بھی ہم مائز کنسٹینٹ کر دیں گے تو ہم نے اس کو مائز کنسٹینٹ کر دیا ابھی ہم کیا کرتے ہیں ان کو ٹوپ اور بوٹم سے ہم تھوڑا تھوڑا مارجن دے لیتے ہیں تو میں ٹوپ سے بھی ایڈی پی دے دیتا ہوں اور بوٹم سے بھی ایڈی پی دے دیتا ہوں ہم اس ویو کو بھی اس طرح سے ٹوپ اینڈ بوٹم سے مارجن دے لیں گے اور اس کے بعد ہم نے کیا کہنا ہے کہ ہم اس ٹیکسٹ کو بھی تھوڑا سا ٹوپ سے مارجن دے لیتے ہیں تو ابھی ہم اپنی اپلیکیشن کو رن کر کے دیکھتے ہیں تو ہماری اپلیکیشن رن ہو چکی ہے ہم ادھر آ جاتے ہیں پروفائل میں تو یہ دیکھیں جیسے ہم پروفائل میں آئے ہے تو یہ ہماری لیوٹ بن چکی ہے لیکن یہاں پہ ایک اشعہ آ رہا ہے کہ ہم نے یہ ٹیکس سائز تھوڑا سا زیادہ دے دیا تو ہم کیا کرتے ہیں اس ٹیکس سائز کو فکس کر لیتے ہیں ہم آ جاتے ہیں یہاں پہ ان سب بھی ٹیکسٹ کو ہم سلٹ کر لیں گے اور آ جاتے ہیں یہاں پہ ابھی ہم نے یہاں پہ کتنا ٹیکس سائز دیا 14 تو ہم کیا کریں گے یہاں پہ ہم دے دیں گے 10 فونٹ ایم ڈی پی اور ہم اس کو بھی تھوڑا سا کم کر لیتے ہیں تو اس کو بھی ہم نے ایٹین دیا ہوا تو ہم کیا کرتے ہیں اس کو ہم دے دیتے ہیں 14 فونٹ ایم ڈی پی تو ابھی ہم اپنی اپلیکشن کو رن کرتے ہیں تو دیکن جیسے ہم نے اپلیکشن کو رن کیا تو یہ بالکل ہمارے ایک ایقوریٹ آگئی ہے ابھی اس کے بعد ہم نے کیا کرنا کھا ہم آتے ہیں اپنی سیمپل اپلیکشن میں اور اس کے بعد ہم نے یہاں پہ کیا کرنا ہے کہ ہم نے یہ ٹیکس لکھنا ہے اباؤٹ جس میں ہم نے ہم نہیں کہا کہنا ہے یہاں پہ ایک ٹیکس لینا ہے اس تس ویو کو اس کابیو کے باہر ہم نے لے آنا ہے تو ابھی ہمی کیا کریں گے اس کا ڈیو کا اگر کہ نگے یہاں پہ اور اس ترک گاما سٹینٹ کر دیں گے کہاں پہ کریں گے وہ آنے بڑی اگر ریٹ پہ اپی کر دیں گے کریں گے واراڑا دیں گے اس کار ڈیو کے لیفٹ پہ اور اس کو بڑیو طاب سے کلنں کرنا ہے تو میں کرتا ہوں اس کو پگٹ کے لیا آتا اور اس کا ہم into upstairs کے بورٹ میں کونسینٹ کرو دیتے ہیں تو اس کو میں تھوڑا سا ہمارچن دے دیتا ہوں لہت سے اپی دے دیتا ہوں تو ابھی ہم نے کیا کرنا ہم نے اس کا ٹیچس حگر ہے چینج کرنا تو میں درا جاتا ہوں ٹیکسٹ میں اور یہاں پہ ہم نے ٹیکس چینج کرنا ہے تو میں کرتا ہوں گو گول پہ آتا ہوں اور یہاں پہ میں لکھتا ہوں لو رم اپسم اور یہاں پہ ٹیکسٹ آ رہا ہے تو میں یہاں پہ اس کو کوپی کر لیتا ہوں یہاں تک میں کوپی کر لیتا ہوں اس کو آ جاتے ہیں ہاں میرے ادھر اور یہاں پہ ہم ٹیکس میں یہ والا ٹیکس دے دیں گے اس کو ہم نے بیسٹ کرویا دیا تو ابھی ہم نے کیا گناہ ابھی ہم نے اس کا ٹیکس سائز چینج کرنا ہے تو میں کیا کرتا ہوں میں یہاں پہ ٤١ ایم فونٹ ایمو ڈیپ دے دیتا ہوں اور اس کے بعد ہم نے کیا گناہ اس کی ہم نے گریوٹی سینڈر کرنی ہے تو اس کے لیے ہم کیا سے گرائیوٹی ہم ادھرہ جائیں گے اور اس جان سے ہم اس کو سینٹر کردیں گے تو یہ دیکھیں یہ تر supporting ہو گئے اور اس کے بعد ہم نے کیا گنا ہے انکہم اس کو سائڈ سے تھوڑا سا مارجن دے دیتے ہیں تو ابھی ہم کہہ کرتے ہیں اس کی جو ویٹھ ہے آپ ریپ کونٹینٹ ہے تو ہم کہہ کرتے ہیں اسہم کر دینت ہے تو جیسے ہم نے اس ہم نے کا موکن строینت کیا تو یہ اس کے ساتھ Prison ہو گیا اور ابھی ہم اس اس کے بعد ہم نے یہاں پہ مائے فرینڈ کا ٹیکس لکھنا ہے اور ہمیں ٹیکس لیں گے اس کو ہم یہاں پہ لیتے ہیں اور اس کو Round کا دیں گے موسیقی رنگ کونس ایسکے ساس تو ابھی ہم مارجن دے دیتے ہمیں ہمیں تھوڑا سا چلوٹا ہوں وہ ابھی میں اس کا ٹکسائنگ کے لیتا ہوں وقت آجاتا ہوں just الت اسوارے میں اس تکروں میں اس کا کلر وغیرہ کر دیتا ہوں غرش کر دیتا ہوں بلاک اور اس کا فونٹ میں دیتا ہوں ایٹین مساروک کرنا ہوں اس کا میں فونٹ فیملی کے لیتا ہوں اور یہاں پہ میں اس کو د Bangladesh دیتا ہوں تو ابھی ہم نے summar about restaurant کو دیکھیں تو یہاں پہ ہم نے کیا گنا ہے my friend کا جو ہے اور ساکر ویک لکھانا ہے جس میں ہمارے سارے friends آ رہے ہوں گے تو ہم کیا کرتے ہیں ہم ایک لیتے ہیں اور ہم اس کو یہاں بھی drag and drop کر لیتے ہیں اور اس کو ہم constraint کر دیں گے اس کے bottom پہ اس کے bottom پہ ہم نے اس کو constraint کر دیا اور ابھی ہم نے کہا گناہ اس کو ہوریزنٹلی constraint کرنا تو ہم اس کو ہوریزنٹلی constraint کر دیں گے اور اس کے حائٹ جو ہے وہ ہم کیا کر دیں گے ریب content تو یہاں پہ آگیا ابھی ہم اس کو لیفٹ اینڈ رائٹ سے تھوڑا سا مارچیں دے دیتے ہیں لیٹس ہم مجھدیت سے دیتے ہیں سکسٹین کا اور انڈ سے بھی دیتے تھے ہم اس کو مارچیں سکسٹین کا تو ابھی ہم یہ والا ڈیزائن کر لیتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں ہم آج آتے ہیں اپنی لے اوٹ میں لے اوٹ اور یہاں پہ نیو لے اوٹ ریسورس فائل تو ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے ہم نے فرینڈ کا سیمپل بنانا تو ہم کیا کرتے ہیں اس کا سپھرینڈ رسیکل ڈیو سیمپل اور یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہم نے ایک جس یہ ایمیس شوکربانی ہے ہمارے فرینڈ کی پروفائل شکرانی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں ہم یہاں سوٹ کو آ زیادہ دیائیں ہم اس کو کوپی کر کے اور دراہ پیسٹ کردیں گی پچائیس چکے کیں ہم دوبارہ اس کو سارا خود سے لکھیں تو ہم کیا کرتے ہیں یہاں آ جاتے ہیں اور یہاں پر ہوسکو پیسٹ کردیں گے یہاں پہ Error آرہا تو میں کروں گا Altender Press کروں گا یہ Error مارک بات ختم ہو گیا اور ابھی ہم نے کہہ کرنا ہے اس کا یہ جو کونسٹینٹ ہیں وہ ختم کر دیتے ہیں Ant to Ant parent اس کو میں نے ختم کر دیا اور ابھی میں کہہ کرتا ہوں اس کا سائز تھوڑا سا چینج کر دیتا ہوں ابھی یہاں پہ 90 ام ڈی پی آ رہا ہے تو میں کہہ کرتا ہوں یہاں پہ میں دے دیتا ہوں 55 ڈی پی میں اسی کو یہاں سے کوپی کر لیتا ہوں اور یہاں پہ میں یہ دے دیتا ہوں تو ابھی ہم نے کیا کرنا ہے اس کو اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو بورٹر بھی جو ہے وہ کافی زیادہ ملی ہو تو ہم کیا کر دیتے ہیں اس کو ہم تھوڑا کم کر دیتے ہیں لیٹس میں ٹو ڈی پی کر دیتا ہوں اور ابھی ہم نے کہا کرنا ہے اس کے بعد ہم نے ڈیزائن کے بعد ہم نے اپنا موڈل بنانا ہوتا ہے تو ہم موڈل بنا لیتے ہیں نیو جاوا کلاس اور یہ ہمارا کون سا فرینڈ موڈل تو وہی نام رکھ لیتا ہوں فرینڈ موڈل آ کے گا کر دوں گا اور یہاں پہ آگOU ہوں گا تو ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ ہم نے جس ایک امیج تھی لینی ہے تو ہم کیا کروں گا پروفائل ابھی ہم نے کیا کرنا ہے سے ہم نے fica کونسترشی کر ریعت کرنا تو ہم آئیں گے جنٹریٹ میں ہم'س کا کونسترششی کر لیں گے آ وکے کر دیں گے اور ابھی ہم نے کہا گناہ اس کا ہم نے گیٹر سیٹر بنانا ہے تو تو لوگ جنٹریٹ میں کریں گے اور اور میں بار اس کا نام بھی رکھ لیتا ہم فرنڈ اڈاپٹر میں ہم نے سب سے پہلا کھائے کیا کرنا ہوتے ہیں ہم نے کلاس بنانا ہوتی ہے public کلاس کون سے کلاس بنانا ہوتی ہیں ہم نے w Good haul کی اور اس کو ہم نے کس کے ساتھ accent کرنا ہوتا ہے As Do생 اللہ دینا ہوتا ہے ہم نے recycler view dot view holder اور اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہوتا ہم نے یہاں پہ آنا ہے اور ہم نے یہاں پر constructeur اس کا create کرتے نہ ہوتا ہے اور اس کے بعد ہم نے یہ جو ہمارے vue elections ہو تھی ہیں ان کو ہم نے یہاں پہ فائد بھی آئی ڈی دوٹ اور اس کے عose Horne خبر دیتے ہیں اور اس کے اے دی پر فائل خبر دیتے ہیں تو اس کے ہوئی ہم نے رکھی تھی وہاں ایک دفعہ چیک کر دیتے ہیں پھprofit سیمپل میں اور اور یہاں پہ اس کی آئی دیگی ہے اپروفائل ایمج تو آئی دیگر ہم نے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے ہم نے آجانا ہوتا ہے یہاں پہ اپنے اور اس کے بعد ہم نے یہاں پہ آنا ہوتا ہے تو ہم نے امپلیمت میں اتھڑز اور اپنے استود میں مثلے ہیں اب اپنے اس کے اندر ہم نے اپنے موڈل پ conquered نا ہوتا ہے friend model اور اس کا ہم نے آپ نے ایک نیم رکھ لیتا ہے اس کے دکھیں ہمارا دکھیں ہمارا پر آنا ہوتا ہے ہم نے آنا ہوتا ہے اپنے on create view holder کے اندر اور یہاں پہ جو ہم نے view اپنے design بنایا اس کو ہم نے یہاں پہ inflate کروانا ہوتا ہے تو ہم کیا کریں گے view اور view is equal to layout inflator dot from اور یہاں پہ ہم نے دینا ہوتا ہے context dot inflate اور یہاں پہ ہم نے کہا کرنا ہوتا ہے ہم نے یہاں پہ layout دینی ہوتی ہے جو ہم نے design create کیا ہے تو وہ کیا ہے ہمارا friend sample friend recyclatory sample اور اس کے بعد ہم نے کہا دینا ہوتا ہے parent یہاں پہ دینا ہوتا ہے اس کے بعد ہم نے جو اس کا attach route ہے اس کو ہم نے کہا کر دینا ہوتا ہے false and پہ ہم semicolon لگائیں گے اور یہاں پہ ابھی return null ہو رہا ہے تو ہم نے کہا کرنا ہوتا ہے یہاں پہ ہم new view holder اور اس کے اندر ہم نے view کو pass کر دینا ہوتا ہے تو اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں اپنے on bind view holder میں اور یہاں پہ ہم نے data کو set کروانا ہوتا ہے تو یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں friend model friend model اور اس کا میں نام رکھ لیتا ہوں model is equal to list dot get position اور پہ semicolon لگائیں گے اور یہاں پہ ہم کیا کریں گے holder dot profile dot set image resource اور ہم نے کانسے image resource کو set کرنا ہوتا ہے model dot get profile تو اس کے بعد ہمارا یہاں پہ last کام کیا ہوتا ہے کہ get item count میں ہم نے آکے اس کو یہاں پہ ہم نے دے دینا ہوتا ہے یہ جو return zero ہو رہا ہے تو یہاں پہ ہم نے کہا کرنا ہوتا ہے list dot size تو ابھی ہمارا adapter جو ہے وہ complete ہو چکا ہے تو ابھی ہم نے کیا کرنا ہے ہم آ جاتے ہیں یہاں پہ اپنی پروفائل fragment میں تو یہاں پہ یہ جو extra code ہے یہ میں یہاں سے remove کر دیتا ہوں چل دی سے تو سب سے پہلے ہم یہاں پہ آتے ہیں اور یہاں پہ ہم نے کہا لینا ہوتا ہے کہ recycler view اس کا میں نام رکھ لیتا ہوں recycler view اور اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے ray list اور اس کے اندر ہم نے اپنا model پاس کروانا ہوتا ہے as a data tab تو یہاں پہ ہمارا کون سا ہے friend model ہے اور یہاں پہ name رکھ لیتا ہوں list اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے یہاں پہ آ جانا ہوتا ہے on create کے اندر اور یہاں پہ یہ جو return ہو رہا ہے تو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے یہاں پہ view view is equal to اور یہاں پہ ہم نے کہا return کر دینا ہوتا ہے اسی view کو تو return view سب سے پہلے ہم کیا کریں گے recycler view کو find view by id کر لیں گے recycler view is equal to view dot find view پہ ڈی ویو ڈوٹ فائنڈ ویو بے آئی ڈی آر ڈوٹ آئی ڈی ڈوٹ اور اس کا ہم نے اس ریس ایک لیو کہ ہم نے ای ڈی ابھی تک کوئی نہیں رکھی تھی تو ہم آ جاتے ہیں اپنے فریکمنٹ پروفائل میں اور اس ریس ایک لیو کو ہمیں ایک آئی ڈی سائن کر دیتے ہیں تو یہاں پہ آتے ہیں ہم آئی ڈی اور اس کو میں یہاں پہ آئی ڈی دیتا ہوں friend recycler view میں نے اس کا آئی ڈی دیتے دوبارہ سے ہم آ جاتے ہیں یہی پہ اور یہاں پہ ہم اس کے آئی ڈی پاس کر دیں گے اس کے بعد اینڈ پہ ہم سمی کولن لگائیں گے اور اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے list is equal to new array list and پہ سمی کولن اور اس کے بعد ہم نے یہاں پہ ڈیٹا سائن کرنا ہوتا ہے list ڈوٹ ایڈ نیو یہاں پہ ہم نے model بتانا ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں friend model اور یہاں پہ ابھی ہم نے کہا ہے اپنے ڈیٹا دینا ہوتا ہے تو یہاں پہ ابھی پورا فائل ہم نے دینی ہے تو ہم کیا کریں گے ڈاٹ ڈرائبر ڈاٹ تو یہاں پہ میں ابھی پروفائل ہی دے دیتا ہوں اس کے بعد ہم نے اینڈ پہ سمی کولن لگانا ہے ابھی میں تین چاہدہ فائز کو ڈپلیکٹ کر لیتا ہوں اور ابھی میں یہاں پہ یہ جو ہمارا ڈرائبل ہے اس کو چینج کر دیتا ہوں تو یہاں پہ میں پروفائل وان دے دیتا ہوں اور یہاں مرے پروفائل وان دے دیتا ہوں تو اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے ہم نے یہاں پہ ڈاپٹر کو لینا ہوتا ہے پھرینڈ آڈاپٹر تو ہم نے کہا کہا آپ سب سے پہلے ہم نے دینی ہوتے ہیں لیسٹ اس کے بعد ہم نے دینا ہوتا ہے کونٹیکس تو میں ہم نے کہا کرنا ہے کونٹیکس پہ ہم سمیکولن لگا دیں دیکھے اور اس کے بعد ہم نے بتانا ہوتا ہے کہ اپنےόσی مینج manipulating نہیں اس کے اندر پہلے ہوتایوں کے لیے ہوت دیکھیں اس کے بعد ہم نے موجود ہے اور اس کے اندر ہم نے کلم نہیں گے کریں ہوتے تو مہم ہونکس کرoral ہم نے اس کے بعد ہم نے اس کو حریزنٹل کرنا ہے اس کے بعد ہم نے کیا ہے کہ نا فالس کے زیادہ کرنا ہم یعنی ہی تمہیں تمہیں نیچے ہوجاغ سمی کولن گائیں گے نیچے آ جائیں گے اور یہاں پہ ہم نے کہا کرنا ہے recyclerview.setLayoutManager setLayoutManager اور یہاں پہ ہم نے کہا دینا ہے اپنا یہ جو ہم نے linear layoutManager وہ پاس کر دیں گے اور سب سے last پہ ہم نے کہا کرنا ہوتا ہے recyclerview کو ہم نے adapter set کروانا ہوتا ہے recyclerview.setAdapter اور یہاں پہ ہم نے دینا ہے adapter تو ابھی ہم کیا کرتے ہیں اپنی application کو دوبارہ run کر کے دیکھتے ہیں کہ ہماری کیا output آتی ہے تو ہماری اپلیکشن رن ہوگی ہم آتے ہیں دوبارہ پروفائل میں تو یہاں پہ ابھی دیکھیں یہ ٹیکس بھی لگ چکا یہ فرینڈ کا ٹیکس بھی لگ چکے اور یہ ریسیکلر بھی لگ گیا ہے لیکن یہاں پہ ایشو گیا آ رہا ہے کہ یہ کی ایمج نے ساری سکرین لے لیا اور اس کے بعد دوسری میں جاتی ہے تو وہ کیوں ہے وہ ہم اس کو فکس کر لیتے ہیں اس کے لیے ہم اپنے فرینڈ ریسیکلر سیمپل میں تو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو یہ جو مین پیرنٹ ہے کونسٹینٹ لیوٹ کی ہائٹ ویدھ جو ہے میچ پیرنٹ ہے تو ہم کیا کریں گے اس کو ہم ریپ کونٹینٹ کر دیں گے اس کو ہم نے ریپ کونٹینٹ کر دیا اور اس ایمج کو میں ادھر سے تھوڑا سا مارجن دے دیتا ہوں لٹسے اے ڈی پی کا تو ابھی دوبارہ اپلیکشن کو رن کرتے ہیں تو دیکھیں جیسے ہم نے اپنی اپلیکشن کو رن کیا ہے تو یہاں پہ مارا یہ ریسیکلر بھی بھی لگ چکا ہے اور یہ ہماری لیوٹ بھی کمپلیٹ ہو گیا لیکن ابھی یہاں پہ ایک چھوٹی سی چیز رہ گیا ہے اگر ہم اپنی سیمپل لیوٹ میں آئیں تو یہاں پہ دیکھیں ہمیں یہ مائی پورفائل اور یہاں پہ یہ ہماری سیٹنگ کا آئیکن بھی مل رہا ہے تو ابھی ہم نے یہی کام کرنا ہے تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہم کس طرح سے یہاں پہ ٹول بار لگائیں گے تو یہ جو ٹول بار ہم نے یہاں پہ لگانی ہے اس کو ہم دو طرح سے کر سکتے ہیں ایک تو ہم سیمپل یہ کام کریں کہ ہم ایک ٹیکس ٹیو لیں اور اس کو یہاں پہ مائی پورفائل ٹیکس سیٹ کر دیں اور ایک ہم پیچر لیں جس میں ہم یہاں پہ سیٹنگ کا آئیکن سیٹ کر دیں لیکن یہ کوئی بیٹر اپروچ نہیں ہے اور دوسرا بھی یہ ہے کہ ہم ایک ٹول بار لگائیں اور اس ٹول بار میں ہم یہاں پہ ٹائٹل کو سیٹ کریں اور یہاں پہ ہم اون اپشن مینیو دیں تو ہم دوسرا بھی یوز کرنے والے ہیں کیونکہ وہ ایک پیٹر اپروچ ہے اس کو ہم اگر دوسرے فریکمنٹس مچائیں تو وہاں پہ بھی یوز کر سکتے ہیں تو چلیں ہم جلد سے یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کیونکہ ہم نے لگانی ہے یہاں پہ ٹول بار تو ہمیں کہا کرنا ہوگا ہمیں مین ایکٹیوٹی میں ٹول بار لگانی ہوگی نہ کہ اس فریکمنٹ میں تو ہم کیا کرتے ہیں ہم آتے ہیں اپنی مین ایکٹیوٹی میں آ جاتے ہیں ڈیسائن میں اور یہاں پہ میں کرتا ہوں سرچ ٹول بار تو یہاں پہ ٹول بار آگی اس کو ہم ڈرائگن ڈروپ کر لیں گے اور اس کو میں پکٹ کے یہاں پہ کونٹینٹ سے اوپر لے آنگا تو اس کو ابھی ہم نے کہا کرنا ہے کونسٹینٹ تو ہمیں اس کو ٹوپ سے کونسٹینٹ کر دیتے ہیں اور اس کو ہم ہوریزنٹلی بھی کونسٹینٹ کر دیتے ہیں تو ابھی آ جاتے ہیں ہم اس کے سپلٹ میں یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ بھی اس کا بیگراؤنڈ یہ کلر پرائمری آ رہا ہے تو میں کہ کروں گا اس کا بیگراؤنڈ ریمو کر کے میں آ پر اس کا بیگراؤنڈ دے دوں گا ٹول بار بیگراؤنڈ جو کہ میں نے ٹرائبل بھی بنا کر رکھا ہوا ہے میں یہاں کو دکھا دیتا ہوں ایک دفعہ تو یہاں دیکھیں اس میں میں نے کیا کیا ہے ایک گریڈینٹ لیا ہے اور گریڈینٹ کا سٹارٹ کلر جو ہے Have compact dare Action bar کے ساتھ تمہیں کہا کرتا ہوں ڈ Einkと Action bar تمہیں یہills یاں پہ دے دوں گا اور اس کے بعد ہم نے کہا کرنا ہوتا ہم نے یہاں پہ wanna thing ڈا پہ did Ben ile Center then we Super跑 theme میں نے یہاں پہ دینا ہے Simply next time do 또 siihen up the content Latin وقت Park Right یہاں پہ تیرتا ہوں اور اب بھی ہم نے کیا کرنا ہے اس کو ہم ایک آئی ڈیس آنے کے دیتے ہیں اور اب بھی آزتا ہوں میں جا میں جا 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 زمین数 میں میں جا مدیٹی میں آگیا اب بھی ہم نے تم نے کیا کرنا ہی کہ ہم نے اس کو سیٹ کروانے کیونکہ جو اس کی مین تیر ٹولوڑ ہے ٹولوڑ کہ مینے اس کو ہم نے انہوں سے آگے نخیص معا کر دیا تھا اب یہ کا کروان آم ناگ ہے ہم ٹولوڑ آ pelvis اچن با سیٹ سپوٹ ایکچر قم باہر diye ہم نے کہا کرنا ہے تولین اور اس کے بعد ہم نے کہا کرنا ہوتا ہے مین ایکٹیوٹی ڈوڈیس ہم نے یہاں پہ ٹائٹل کو سیٹ کرنا ہے ڈوڈ دس کریں گے ڈوڈ سیٹ ٹائٹل کر دیں گے ڈوڈ سیٹ ٹائٹل اور یہاں پہ اس کے اندر ہم ٹائٹل دے دیں گے تو یہاں پہ ہم نے کیا ٹائٹل دینا ہے مائی پروفائل اور ابھی میں اپنی اپلیکشن کو رن کر کے دیکھتا ہوں کہ ہماری آپ پوٹ کیا آتی ہے تو جیسے میں نے اپنی اپلیکشن کو رن کیا تو ابھی ہم ہوم فراغمنٹ میں ہیں تو اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو یہ ڈسکور کے ٹیکس کے اوپر بھی یہ کچھ ٹیکس آ گیا جو کبھی ریڈیبل نہیں ہے کیونکہ اس کا بیگرونڈ بھی وائٹ ہے تو ہم کہہ کرتے ہیں ہم آ جاتے ہیں اپنے پروفائل فراغمنٹ میں تو یہاں پہ دیکھیں یہ ٹیکس یہاں پہ ہم ریڈ کر پا رہے ہیں تو یہاں پہ میپرفائل تو لگیا ہے لیکن ابھی ایک روی آ رہا ہے یہ جو ہمارے فراغمنٹ ہے یہ تو ان پہ بھی لگیا ہے کیونکہ ہم نے ٹلBar مین ایکٹیوٹی میں لگائی ہے تو یہ سبھی فراغمنٹ پہ یہاں پہ لگا ہے یہاں پہ بھی دیکھیں یہ میپرفائل آ رہا ہے تو یہاں پہ بھی یہ سبی میں آ رہا ہے تو اب انہچملہ کہا کا نا ہے کہ ہمینے توчес چاہدی ہے یہ اپما اس پروفائل فراغمنٹ میں باقی میں نہیں ہے چاہیے تو ہم نے کیا کرنا ہے ہم جو باقی فرائگمنٹس ہیں ان میں جا کے ہم اس کو یہ جو ٹول بار ہے اس کو ہم کہہ کر دیں گے اس کی ویزی بیلٹی کون کر دیں گے تو ہم وہ کیسے کریں گے ہم یہاں پہ آ جاتے ہیں اور یہاں پہ ہم کہہ کرتے ہیں یہاں پہ ہم بائی ڈی فول بھی اس میں کر دیں گے بائنڈنگ ڈورٹ ٹول بار ڈورٹ سیٹ ویزی بیلٹی اور اس کو ہم کہہ کر دیں گے گون تو میں کہہ کرتا ہوں یہاں سے کوپی کر لیتا ہوں اس کو میں اور یہاں پہ آکے یہ جو ہمارے switch case 1 ہے home ہے اس میں ہم نے کہا گنا ہے اس میں بھی ہم نے gone رکھنا ہے اس کو invisible کرنا ہے تو ہم اس میں gone کر دیں گے case 2 میں بھی ہم نے اس کو show نہیں کروانا تو یہاں پہ بھی ہم اس کو paste کر دیں گے یہاں پہ بھی ہم اس کو paste کر دیں گے اور یہاں پہ بھی search میں بھی ہم نے toolbar show نہیں کروانی تو یہاں پہ بھی ہم اس کی visibility gone کر دیں گے اور جو ہمارا last one ہے ہمارا profile fragment ہے تو ہم نے یہاں پہ اس کی visibility جو ہے وہ ہم نے toolbar show کروانی ہے تو ہم کیا کریں گے یہاں پھر اس کو ہم کر دیں گے visible تو ابھی ہم اپنی application کو run کر کے دیکھتے ہیں کہ ہماری output کیا آیا ہے تو دیکھیں جیسے ہم نے application کو run کیا تو یہاں پہ جو اوپر text آ رہا تھا وہ ابھی نہیں آ رہا اور یہاں پہ بھی نہیں آ رہا یہ ان سب میں بھی نہیں آ رہا لیکن جیسے ہم profile میں جاتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں یہ ہماری tool bar کا جو ہم نے title set کیا تھا وہ آ رہا ہے تو ابھی ہم نے کیا کرنا ہے یا پھر ہم نے آئیکن لگانا ہے سیٹنگ کا تو وہ ہم کیسے لگائیں گے تو وہ ہم menu کے ثرูر لگائیں گے اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پاڑے گا پہلے ہم آئیں گے resources میں یہاں پہ ہم کریں گے right click new اور سب سے پہلے ہم نے ایک بنانے ہیں and right resource directory تو ہم نے کس کی directory بنانیا ہے menu کی تو یہاں پہ میں menu کو select کر دوں گا اور ok کر دوں گا تو یہاں پہ یہ دیکھیں isso کے اندر ابھی ہم نے ایک menu کی file بنانیا ہے new menu resource file تو میں اس کا نام رکھ لیتا ہوں menu items menu item اور اس کو ok کر دیں گے تو ہم ادھر آ جاتے ہیں split میں تو یہاں پہ ابھی ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ ہم نے بنانی ہوتا ہے item اور اس کے اندر سب سے پہلے ہم نے دینا ہوتا ہے title تو title میں کچھ بھی دے دیتا ہوں تو title میں title ہی دے دیتا ہوں اور اس کے بعد ہم نے اس کو ایک id دینی ہوتا ہے تو id میں دے دیتا ہوں یہاں پہ setting اور اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے ہم نے اس کے میں icon بتانا ہوتا ہے تو میں یہاں پہ آئیکن دے دیتا ہوں تو وہ آئیکن میں نے ڈاؤنلوڈ کر رکھا آئی سی سیٹنگ تو وہ میں یہاں پہ دے دیتا ہوں اور اس کے بعد ہم نے یہاں پہ کیا دینا ہوتا ہے ہم نے یہاں پہ بتانا ہوتا ہے کہ اس کو ہم نے شو ایز ایکشن کرنا ہے یا نہیں تو ہم نے کہا کرنا ہے یہاں پہ آلویز شو کرنا ہے تو ہم کیا کریں گے شو ایز ایکشن اور اس کو ہم کرنے گے آلویز اور اس کے بعد ہم اس کو کر دیں گے close تو جیسے ہم نے always کیا تو یہاں پہ یہ دیکھیں یہ معنی یہ جس setting ہے یہ آنا start ہو گیا ہے تو ابھی ہم نے کہا کرنا ہے ہم نے اس کو toolbar پر set کرنا ہے تو ہم آ جائیں گے main activity میں اور ہم آ جائیں گے یہاں پہ main activity میں آئے ہم یہاں پہ آ جاتے ہیں اور یہاں پہ ہم نے کہا کرنا ہوتا ہے on create option menu تو یہ ہمارے menu آ گیا تو یہاں پہ ہم نے کہا کرنا ہے یہاں پہ ہم نے آنا ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہم کیا کرنا ہوتا ہے get menu inflator get menu inflator dot inflate اور اس میں ہم نے بتانا ہوتا ہے کہ آپ نے کون سا menu یہاں پہ دینا ہے تو میں نے کون سا menu دینا ہے ہاں dot menu dot ہم نے کیا بنایا تھا menu items کے فائل بنائی تھی تو ہم نے menu item دے دیا اور اس کے بعد ہم نے یہاں پہ menu pass پروا دینا ہوتا ہے تو اس کے بعد ہم نے کہا کرنا ہوتا ہے یہ جو return ہو رہا ہے اس کو ہم کیا کر دیتے ہیں اس کو ہم یہاں پہ یہ remove کر کے یہاں پہ لکھے دیں ہم تو ابھی ہم اپنے application کو run کر کے دیکھتے ہیں کہ ہماری setting جو ہے یہاں پہ icon آتا ہے یا نہیں تو ہم آتے ہیں اپنے پروفائل میں تو دیکھیں جیسے ہم نے اپنی application کو run کیا تو یہاں پہ یہ دیکھیں ہمارا own option menu پہ یہاں پہ آ گیا ہے تو اب ہماری پروفائل کا یہ جو layout ہے یہ بھی ماں ہم نے complete design کر لیا ہم نے اپنے home layout پہ design کر لیا تو اب بھی ہماری باریات یا notification کی تو اب بھی اگر ہم اپنی sample application میں آئیں تو یہاں پہ ہم نہ جاتے ہیں notification میں تو یہاں پہ ابھی ہم اس کو design کرنا start کرتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں ہم نے کرنا کیا ہے سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ text لگا ہوا اس کے نیچے view لگا ہوا اس کے نیچے یہاں پہ tab layout لگی ہوئی ہے جس میں دو fragment replace ہو رہے ہیں جب ہم یہاں پہ click کرتے ہیں تو fragment replace ہو جاتا ہے اور جیسے ہم دوسری tab پہ click کرتے ہیں تو بھی fragment replace ہو جاتا ہے اس کو ہم اس طرح سے swipe کر کے بھی replace کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ہوگا کیا کہ یہاں پہ ہم tab layout لگانی ہے اور یہاں پہ ہم نے نیچے view page لگانا ہے تو چلے ہم بینہ time کو waste کے یہ بھی start کرتے ہیں ہم آ جاتے ہیں در ان ڈروس ٹوڈیو پہ ہم ان سب کو close کر دیتے ہیں close all تو ہم آ جاتے ہیں یہاں پہ fragment notification میں تو یہاں پہ ابھی frame layout لگی ہوئی ہے اس کو ہم change کر لیتے ہیں constraint layout میں اور ہم کر دیں گے apply تو یہاں پہ text view ہے ہم نے کہا کرنا ہم اسی text view کو use کر لیتے ہیں اس text view کی میں جو width height وہ میں wrap content کر دیتا ہوں اور ابھی ہم اس کو constraint کر دیں گے اس کو ہم horizontal constraint کر دیں گے اور اس کو ہم top سے بھی constraint کر دیں گے top سے میں let's say کمان دے دیتا ہم 16 کا margin اور یہاں پہ notification ہی لکھا رہے نا تو ہم کیا کرتے ہیں جسٹ اس کا text size change کر دیتے ہیں اس کا میں text color کر دیتا ہوں black اور اس کا بھی میں text size جو ہے وہ میں کر دیتا ہوں let's say میں کر دیتا ہوں یہاں سے 30 اور اس کو میں تھوڑا text style اس کو ہمیں change کر دیتا ہوں اس کو میں کر دیتا ہوں bold تو یہ دیکھیں یہ کافی اچھا لگ رہا ہے اور اس کے بعد ہم نے کہا کرنا تھا یہاں پہ ہم نے ایک view لینا ہے تو ہم یہاں پہ آئیں گے view اس کو ہم drag and drop کر لیں گے اور اس کو ہم top سے constraint کر دیں گے اس text view کے ساتھ تو right click کریں گے constraint اور top سے کہاں پہ کرنا ہے bottom of text view تو یہاں پہ کر دیا اور ابھی ہم اس کو horizontally constraint کر دیتے ہیں تو ابھی ہم نہیں کہا کرنا ہے کہ اس کی جو height ہے وہ ہم کر دیتے ہیں one ڈی پی اور اس کو ہم margin دے دیتے ہیں left and right cell میں دے دیتا ہوں 32 ڈی پی کا مارچن دے دیتا ہوں میں اور اس کو ایک background color دے دیتا ہوں background میں دیتا ہوں یہاں پہ gray اور ابھی کیا ہے ابھی ہم نے اس کو margin دیا لیکن وہ آیا نہیں ہے تو اب کیا کرنا پڑا گا جو اس کی ویت ہے وہ ہم کر دیں گے match constraint تو یہ دیکھیں ہمارا view بھی لگ چکے ابھی ہم نے کہا کرنا ہے کہ ہم اس کو top سے تھوڑا سا margin دے دیتے ہیں let's see میں دے جاتا ہوں ڈی پی کا تو اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے یہاں پہ tab tab ڈگانی ہے اور اس کے نیچے ہم ہم نے لگانا ہے ویو پیچر تو ہم کیا کریں گے تو ہم یہاں 好fert with तो तैबलियोट चों पर आ गया है तो हम क्या गर लिए घाय के तो यहां पर देखें यह इसम hours आ गया हून से हमें डिलीट कर डिलीट करने के दिया और ही हमने क्या खहला है कि स्टेबलेट को क्ाम निकsteut करें میں ایک ویو پیجر لگانا ہے وہ سے پہلے ہم اس کے ائیڈی دے دیتے ہیں البے آؤٹ اور اس کے نیچے حاج tab رائم نٹ کیا اس کے بوٹم پہ تو یہ ابھی تو پ ہمیں تو ابھی ہمیں کیا کہا کرنا پہ گا اس کی جو ہائیٹی ہے وہاں ہم کر دیں گے پر وہمانہ کونسٹین ہوڑا ہے تو یہ ہمارا logo kijٹی ہے capitalist ابھی ہم نے یہ کام کرنا ہے کہ ہم نے آنا سپلیٹ میں اور یہاں پہ یہ جو ویو پیجر ٹو آ رہا ہے اس کو ہم نے یہاں سے جس ٹو کو ریموو کر دینا ہے ہم نے ٹو کو ریموو کر دیا تو ابھی ہمارا ویو پیجر بھی لگ چکا ہے تو ابھی جب ہم نے ٹیب لیوٹس کے جو آئیٹمز ہوتی ہیں ان کے کلک ہونے پہ فریکمنٹس ریپلیس کروانے ہوتے ہیں تو ہمیں کہہ کرنا ہوگا کہ ہمیں دو بنانا پڑتا ہے آپ اتاپٹر تو میں جلد سے پہلی فریکمنٹ میں بنا لیتا ہوں فنش کر دوں گا اور اس کے بعد ہم نے ایک اور فرائقمنٹ بنانا ہے نیو فرائقمنٹس فرائقمنٹ بلانگ اور اس کا محیم نیم رکھتے تھا ہوں ریکویسٹ فرائقمنٹ فنش کر دوں گا تو یہ دیکھیں یہ ہمارے دو فرائقمنٹ بن گئے ہیں تو اب ہی ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے ایک بنانا ہے view پیجر اڈاپٹر کیونکہ جیسے ہی آئٹم پہ کلک ہو تو ہم نے فرائقمنٹس کو ریپلیس کروانا ہے تو اس اور اس کے لیےsite کہ ہم آئنگی اڈ آپٹر میں نیو جاوہ کلاس تو میں اس کا نیم رکھ لیتا ہوں ویو پیجر اڈاپٹر اور اس اڈاپٹر میں ہم نے کہا کرنا ہے کہ اب اس کو اسٹینڈ کرواتے ہم یہاں پہ آتے ہیں اس کو اسٹینڈ کروا دینا ہوتا ہے فرائکمنٹس پیجر اڈاپٹر کے ساتھ تو جیسے ہم نے اس کو ایک کرند کر رہا ہے تو یہاں پر ایرر آرہا ہے تو ابھی ہم نے کہا کرنا یہاں پہ آنا ہے ہم نے implement methods کر دینا ہے دونوں selected ہیں اور ok کر دیں گے یہاں پہ دیکھیں ہمیں get item کا اور get count کا method مل گیا ہے تو ابھی ہم نے کیا کرنا ہے ابھی دوبارہ error آ رہا ہے کہ ابھی ہم نے اس کا constructor نہیں create کیا تو دوبارہ یہاں پہ آئیں گے create constructor match اس اوپر کر دیں گے تو میں یہ والا ہمیں نہیں چاہیے ہمیں جس چاہیے fragment page adapter تو ہم ok کر دیں گے تو ہمارا fragment بھی لگ چکا ہے تو ابھی ہم نے کیا کرنا تھا ہم نے آنا ہوتا get item میں اور یہاں پہ ہم نے بتانا ہوتا کہ کس position پہ ہم نے کس fragment کو replace کروانا ہے تو means جیسے یہ position ہے یہ zero position ہے تو یہاں پہ ہم نے اسے بتانا ہے کہ یہاں پہ یہ والا fragment ہونا چاہیے جیسے یہاں پہ آئے تو یہاں پہ یہ والا fragment ہونا چاہیے تو ہم یہی کام کر لیتے ہیں ہم آتے ہیں یہاں پہ اور یہاں پہ ہم نے کہا کرنا ہوتا ہمیں یہاں پہ position مل رہی ہے اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو یہ position مل رہی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں یہاں پہ ہم switch case لگا لیں گے switch اور اس میں ہم دے دیں گے position اس کے بعد ہم اس کے syntax complete کر لیتے ہیں یہاں پہ آتے ہیں یہاں پہ ہمیں آرہا case 0 اور case 0 پہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے return کروانا ہے کونسا fragment ہم نے return کروانا ہے case 0 پہ یہ notification fragment تو return new notification to fragment ہم نے بنایا تھا تو ہم یہاں پہ وہ دے دیں گے اور end پہ ہم لگا دیں گے semicolon تو اسی کو میں the photo clicker کر لیتا ہوں اور یہاں پہ میں کر دیتا ہوں case 1 replace کروانا ہے وہ ہم نے بنایا request fragment تو یہاں پہ ہم وہ دے دیں گے لیکن default case بھی کوئی ہونا چاہیے کہ جیسے ہم اس notification یہاں پہ click کریں تو یہاں پہ by default کونسا آئے یہ والا open ہو یا یہ والا تو ہم نے default میں بتانا ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں default اور اس میں ہم نے بتا دینا ہوتا ہے کہ ہم نے کونسا fragment یہاں پہ default آنا چاہیے تو new ہم نے کونسا by default لے کے آنا ہے notification to fragment تو میں وہ دے دوں گا end پہ semicolon لگا دوں گا تو ابھی return null یہاں پہ error آیا ہے تو ہم کیا کریں گے اس کو ہم یہاں سے remove کر دیں گے اور اس کے بعد ہمیں ایک method مل رہا ہے get count کا تو ہم نے اس میں بتانا ہوتا ہے کہ ہمارے view پیجر میں کتنی items ہوں گی تو یہاں پہ ہماری کتنی items ہیں to تو ہم یہاں پہ to لکھ دیں گے اور اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے ہم نے title set کرنے ہوتے ہیں tab layout پہ ہم نے title set کرنے ہوتے ہیں تو اس کے لئے ہمیں بنانا پڑتا ہے ایک method وہ کیا ہے method get page title جیسے ہم نے page title کیا تو یہاں پہ ہمارے پاس ایک method بن گیا ہے اور یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے یہاں پہ ہم سے ایک string لے لیتے ہیں اس کا نام میں رکھ لیتا ہوں title اور اس کو میں کر دوں گا null پہ semicolon لگا دوں گا اور نیچے آتا ہوں تو نیچے ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ ہمیں یہاں پہ بھی position مل رہی ہے یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو ہمیں position مل رہی ہے تو ہم اس position کے ساتھ سے یہاں پہ title set کر دیں گے تو ہم کیا کریں گے if position position is equal to zero اگر ہماری position zero تو یہاں پہ ہم دیکھیں تو zero position بھی ہمارے کیا ہے notification تو ہم یہاں پہ title وہ set کروا دیں گے title is equal to notification اور اس کے بعد ہم کیا کریں گے ہم end پہ آکے semicolon لگا دیں گے اور اس کے بعد ہم یہاں پہ آئیں گے تو ہمارے دوسرا کیا ہے else if اور اس میں ہم نے کیا بتانا ہے کہ اگر ہماری position one ہوتی ہے تو ہم نے کون سا title set کروانا ہے تو ہم کیا کریں گے title is equal to request ریقویسٹ اور انڈ پہ آگے ہم سیمکولن لگا دیں گے اور یہاں پہ ابھی کہہ ریٹرن ہو رہا ہے یہاں پہ سوپر کیٹ پیج ٹائٹل تو ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ ہم نے ٹائٹل کو ریٹرن کرواتی نہ ہوتا ہے تو میں ٹائٹل کو ریٹرن کرواتا ہوں تو یہاں پہ یہ ایرر آ رہا ہے کیونکہ ہم نے یہ بریسز مارے گلتی سے ریموو نہیں ہوتا ہمیں اس کو ریموو کر دیتا ہوں اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ ویو پیجر اور میں اس کا نام رکھ لیتا ہوں ویو پیجر اور اس کے بعد ہم نے کیا لینا ہوتا ہے ٹائپ لے اوٹ ٹائپ لے اوٹ اس کا نام بھی میں ٹائپ لے اوٹ رکھ لیتا ہوں اور ہم نے آ جانا ہوتا ہے یہاں پہ آن کریٹیو میں تو یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے سب سے پہلے ہم اس کو ویو کے ساتھ ریپلیس کرواتے ہیں ویو اور ویو اس کے بعد ہم نے یہاں پہ کرنا کیا کرنا ہوتا ہے یہاں پہ ہم نے ریٹرن کروہا دینا ہوتا ہے اسی ویو کو اور ان پہ سیمی کولن تو یہاں پہ ابھی ہم کیا کریں گے ہم ان کو فائنڈ ویو بے آئیڈی کر لیں گے ٹیبلیوٹ اور ویو پیجر کو دو ویو پیجر is equal to ویو ڈوٹ فائنڈ ویو بے آئیڈ ویو ڈوٹ فائنڈ ویو بے آئیڈ آئیڈ ڈوٹ آئیڈ ڈوٹ اور اس کے آئیڈ ہم نے ویو پیجر کیا رکھی تھی اس کے آئیڈ ہم نے شاید نہیں رکھی تھی تو ہم کیا کرتے ہیں یہاں پہ آ جاتے ہیں نوٹفکیشن فراغمنٹ میں اور یہاں پہ میں اس کے کوئی آئیڈ ایک سیٹ کر لیتا ہوں تو اس کے آئیڈ ہم نے نہیں ابھی دکھ دی تو میں کیا کرتا ہوں آئیڈ اور اس کو میں ویو پیجر ہی دے دیتا ہوں تو ابھی ہم آ جاتے ہیں دوبارہ سے یہاں پہ اس کی آئیڈ یہاں پہ دے دوں گا ویو پیجر ویو پیجر اینڈ پہ ہم سمیکولین لگا دیں گے تو اس کے بعد ہم نے کیا کرنا تھا ہم نے اس اڈاپٹر کو سائٹ کروانا ہوتا ہے ویو پیجر ڈوٹ سائٹ اڈاپٹر اور وہ ہم نے کون سا اڈاپٹر سائٹ کروانا ہے نیو ہم نے کون ساڈاپٹر بنایا تھا ویو پیجر اڈاپٹر اور وہ ہم اس کے سائٹ کروا دیں گے اور اس کے اندر ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے گیٹ فرائگمنٹ manager اس کے اندر ہم یہ دے دیں گے اور ہم نہیں چاہیں گے ابھی ہم کیا کریں گے ہم tab layout کو find view پہ ID کر لیں گے tab layout is equal to view.find view by ID r.id. اور اس کے ID ہم نے کہا رہا کہ تھی tab layout وہ دے دیں گے end پہ semicolon لگا دیں گے اور یہاں پہ ہم نے کہا کرنا ہے ابھی tab layout setup with view pager اور اس کے اندر ہم کیا کر رہیں گے ہم اس کو view page دے دیں گے تو ابھی کیا کرتے ہیں ہم اپنی application کو run کر کے دیکھتے ہیں ہماری application ہوئی ہم ادھر آتا ہے notification میں تو یہاں پہ دیکھیں یہ ہمارے tab layout بھی لگ گیا notification اور request اور یہاں بھی ہمارے fragment پہ replace ہو رہے ہیں یہ دیکھیں hello request fragment hello notification fragment تو ابھی ہم اپنی sample application بھی ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پہ کیا ہے کہ یہ دیکھیں یہ تھوڑا سا margin ملا ہوا اس right سے اور left سے بھی لیکن یہاں پہ کیا ہے کہ ہمیں بالکل یہ margin ملا ہوا تو ہم یہ margins ہٹ کر لیتے ہیں ہم آتے ہیں در fragment notification میں اور آ جاتے ہیں در design میں تو design میں ہم نے tab layout left and right سے تھوڑا تھوڑا margin دے دینا ہے تو ہم کیا کریں گے اس کو میں دے دیتا ہوں let سے میں دے دیتا ہوں 16 ڈی بھی کا margin دونوں سائٹ سے اور تو یہ دیکھیں بھی ہمارا margin بھی مل گیا اور اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے یہ والا design یہاں پہ notification کا جو design ہے یہ والا design ہم نے یہاں پہ recycler view لگانا ہے تو یہ recycler view ہم نے کہاں بھی لگانا ہے جو ہم نے notification two fragment بنایا تھا اس کے اندر ہم نے یہ نوٹفکیشن کا ایک fragment بنانا ہے تو ہم اسے بھی design کرتے ہیں تو ابھی تک ہم نے یہاں پہ tab layout لگا کے اس میں fragment کو ابھی replace کروا لیا تھا تو ابھی ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے یہ notification والا جو fragment ہے اس کے اندر ہم نے recycler view لگانا ہے تو ہم آ جاتے ہیں در انڈر سٹوڈیو میں ہم ان سب بھی کو close کر دیتے ہیں اور ہم نے یہاں پہ کونسا fragment بنایا تھا notification two fragment تو ہم اس میں آ جائیں گے ہم اس کے layout یہاں سے open کر لیتے ہیں fragment notification two تو یہاں پہ اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے یہاں پہ recycler view لگانا ہے ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں کہ ہم اس frame layout کو convert کر لیتی ہیں convert view اور اس کو ہم convert کر لیں گے constant layout میں تو یہاں پہ یہ text آ رہا ہے اس کو ہم یہاں سے remove کر دیں گے اور یہاں پہ ہم ایک recycler view رکھ لیں گے تو recycler view کو میں constant کروا لیتا ہوں top سے بھی اور horizontally میں اس کو constant کروا دیتا ہوں اور ہم اس کو top left and right سے 1616 کا margin دے دیتے ہیں تو یہاں پہ recycler view ہوں ہم نے اس کو یہ ڈے دیا اور اب بھی ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے اس کا design بنانا ہے تو ہم یہاں پہ آ جاتے ہیں layout میں right click کریں گے new اور یہاں پہ layout resource file تو اس کا یہاں پہ ایک نام رکھ لیتا ہوں notification to sample notification to sample میں نے اس کا نام رکھ لیا اوکے کر دوں گا تو یہ دیکھیں یہاں ایک file مل گیا تو اب بھی ہم نے اس میں design کیا بنانا ہے اگر ہم یہاں پہ اپنی sample application میں آئیں سب سے پہلے کیا آ رہا ہوگا اس کی profile آ رہی ہوگی user کی اور اس کے نیچے کے آ رہا ہوگا time تو ہم جلد سے یہ بنا لیتے ہیں سب سے پہلے ہم نے profile بنانی ہے تو profile ہم نے پہلے بھی use کی تھی وہ ہی ہم use کر لیتے ہیں اس کو copy paste کر لیں گے تو ہم آتے ہیں fragment home میں یہاں سے میں اس کو copy کر لیتا ہوں اس کو اس circular image view کو اور اس view کو میں یہاں سے select کر کے copy کروں گا اور آج جاؤں گا یہاں پہ ہم آ جاتے ہیں split میں تو یہاں پہ میں اس کو paste کر دوں گا تو جیسے میں نے paste کی ہیں error آ رہا ہے ہم کیا کریں گے یہاں پہ alt enter کریں گے alt enter اور یہ ختم ہو گیا تو ابھی ہم نے کہا گے نا کہ یہ image یہاں پہ constant ہے تو ہم کیا کریں گے اس کے ہم یہ جو constant ہے یا ہم یہاں سے ختم کریں گے اور آ جاتے ہیں ہم اپنے design میں تو ہم یہاں سے اس image کو constant کر لیتے ہیں ہم نے اس کو top سے constant کر دیا اور ہم نے اس کو bottom سے بھی constant کر دیا تو ابھی اس کا size کیا رہا ہے 40 mdp تمہیں اس کا size تھوڑا سا بڑا کر دیتا ہوں let's say میں یہاں پہ دیتا ہوں 50 mdp اور یہاں پہ میں 50 mdp select کر لوں گا میں اس کو copy کر لوں گا یہاں سے اور یہاں پہ paste کر دوں گا 50 mdp ہم نے دے دیا یہ تھوڑی سی image پڑھی ہو گیا تو ابھی ہم نے کیا کرنا ہے ابھی ہم نے یہاں پہ یہ notification لانے تو ہمیں کیا کرنا ہوگا ایک ہم text view لیں گے اس text view کو ہم constant کروا دیں گے left سے اس image کے right پہ اور ہم اس کو bottom سے اس کے bottom کو constant کر دیں گے اور top سے ہم اس image کے top سے constant کر دیں گے یہ دیکھیں top سے بھی یہ profile image کے top کو constant ہوگا اور bottom سے بھی تو ابھی ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم اس کو left سے تھوڑا آسا مارجن دے دیتا ہوں let's say میں اس کو margin دے دیتا ہوں ڈی پی کا اور ابھی میں اس کے text ویرہ change کر لیتا ہوں تو میں آتا ہوں یہاں پہ text میں اور یہاں پہ میں کچھ بھی text لکھذائی تا ہوں let's say میں یہاں پہ لکھتا ہوں میں نے name لکھا امامین منشن یو انہی کمنٹ تو اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں اس کا text color change کر دیتے ہیں اور اس کا text size میں change کر دیتا ہوں تو اس کا text color میں کر دیتا ہوں black ٹering ڈ ایک اور اس کے بعد میں نے کیا کرنا اچidades تو ہوتی فونٹ ایم ڈی پی میں کر دیتا ہوں ڈپ لکھیں تو یہ دیکھیں آپ فونٹ ایم ڈی پی آگی پی اس کبھی اس کو مچلسکر کروں گا تو یہ دیکھیں یہ آ گیا تو اس کے بعد ہم نے کیا کرنا کہedge spamپ اس کا ٹائم شو کروانا تو اس کرنا پڑا ہے اس میک لے ٹیش لینا پڑا ہے اس ٹک سیو گوڑ لائفٹ سے کم گوڑ دیتا ہوں سیکز Sally ایو کے ساتھ دیکھیں یہ لیفٹ سے ٹیکسیو کے لیفٹ پر کنسٹینڈ ہوگا ابھی ہم اس کو پکڑ کے تھوڑا نیچے لیاتے ہیں اور اس کے ٹوپ کو اس کے بورٹم میں ہم کنسٹینڈ کروا دیں گے تو ابھی در سے فورٹی کا مارجن آگیا تو ہم کیا کریں گے اس کو زیرو کر دیں گے اور ابھی میں یہاں پر ٹیکس چینج کر دیتا ہوں تو میں یہاں پر کہا کرتا ہوں جس نو لکھ دیتا ہوں اور ابھی ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہ دیکھیں یہ جو نوٹفکیشن ہے وہ تو سینٹر میں آ رہا ہے لیکن یہ بورٹم والا سینٹر میں نہیں آ رہا تو ہم نے کیا کرنا ہم نے دونوں کو سینٹر میں کرنا ہے تو ہم کیا کریں گے ہم اس ٹیکس کو سلیٹ کریں گے اور اس کی جو ورٹیکل باعث سے اس کو ہم تھوڑا سا ٹوپ پہ لے جائیں گے تو ہم اس کو یہاں پہ لیا ہے تو یہ دیکھیں ابھی دونوں سینٹر میں ہیں تو یہاں پہ آیا ہے اس ٹیکس کو میں تھوڑا بڑا کرتا ہوں تو دیکھتے ہیں کہ ہمیں کوئی پروبلم تو فیسنی کے نہیں پڑتی لیٹسے میں اسی کو یہاں سے کوپی کر لیتا ہوں اور اس کو میں یہاں پہ پیسٹ کر دیتا ہوں تو دیکھیں جیسے ہماری نوٹکیشن آگے ٹیکس بڑا کر دیا ہم نے تو یہ دیکھیں یہ کافی ٹیکس باہر نکل گیا تو ہم اس کو کیسے فکس کریں گے ہم اس کو کر دیں گے رائٹ سے بھی ہم اس کو کونسٹینٹ کر دیں گے اور رائٹ سے میں کہہ کرنا ہے اس کو میں دے دیتا ہوں سیکسٹین کا مارجن دے دیتا ہوں میں نے اس کو 16 کا مارجن دیا لیکن یہاں پہ تو کوئی فرق نہیں پڑا یہ ادھر سے بار ہے اور ادھر سے پروفائل مجھ کے اوپر چلا گیا ہے تو ہم اس کو fix کیسے کریں گے کہ اس کے جو ویت ہے ابھی rap content ہے تو ہم کیا کریں گے اس کو ہم match constant کر دیں گے تو دیکھیں جیسے ہم نے match constant کیا تو یہ دیکھیں یہ بالکل accurate آ گیا ہے اب یہ ہمارے sample بن گیا تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ان کے ڈیز جل سے دے دیتے ہیں تو یہ کیا notification ہے یہ refactor کر دوں گا اور یہ ہمارا کیا time ہے تو میں اس کو time کے ڈی دے دیتا ہوں time اور اب بھی ہم نے کہا کرنا ہوتا ہے اس کے بعد ہم نے model بنانا ہوتا ہے تو ہم آتے ہیں اندھر جاوا میں ہم package name پہ اور یہاں پہ model میں ہم آکے right click کریں گے new java class تو یہ notification model ہے تو میں یہاں پہ notification لکھ دیتا ہوں notification model تو model بن گیا یہاں پہ ہم نے کہا کرنا ہے کہ ہم نے teacher ایک ہماری profile image ہے تو میں یہاں پہ profile name رکھ لیتا ہوں اس کے بعد ہمارے دو ٹیکسٹ ہیں تو میں کہا کرتا ہے میں ایک سٹرنگ لیتا ہوں string اور یہاں پہ ہمارا کیا notification notification اور دوسرا ہے مارا time تو end پہ semi-colon لگا دوں گا اس کے بعد ہم نے کہا کرنا ہوتا ہے کہ ہم نے اس کا constructor کرنا ہوتا ہے generate میں آئیں گے اور یہاں پہ constructor میں ان سبی کو select کر دوں گا اور کر دوں گا تو یہ دیکھ ہمارے یہ constructor create ہو گیا ہے اس کے بعد ہم نے اس کے گیٹر سیٹر بنانے ہوتے ہیں تو آتے ہیں generate میں اس کے گیٹر سیٹر کر لیتے ہیں سیلیٹ کروں گا سبھی کو اوکے کر دوں گا تو یہ دیکھیں جو ہمارا گیٹرینٹ سیٹر بن گیا ہے تو ابھی مارا موڈر بھی کمپلیٹ ہو گیا تو ابھی ہم نے کیا بنانا ہے اڈاپٹر تو ہم آتے ہیں یہاں پہ رائٹ کلی کریں گے نیو جاوا کلاس تو نوٹفکیشن اڈاپٹر اس کو اوکے کر دوں گا نوٹفکیشن اڈاپٹر میں ہم نے سب سے پہلا کام کیا کرنا ہوتا ہے کہ ہم نے ایک کلاس بنانی ہوتی ہے تو میں کرتا ہوں پبلک کلاس ویو ہولڈر اور اس کو ہم نے ایکسٹینڈ کروا دینا ہوتا ہے ڈاوٹ ویو ہولڈر ویو ہولڈر کے ساتھ ایکسٹینڈ کروایا اس کا میں ابھی سنٹیکس کمپلیٹ کر لیتا ہوں اور ابھی ایر آرہا تو ہم کیا کریں گے ہم یہاں پہ آئیں گے اور یہاں پہ یہ جو آئیکن آرہا ہے اس پہ ہم رائٹ کلک کریں گے تو وہ کہہ رہا ہے کہ اس کا کرنہ ہم نے کرنا ہے ہم اس کا جیسے کونٹos ڈاوٹ ویوٹ اٹھاپٹر ہے اور اس کے اندر ہم نے آیا بنایا ہوتا وہاں پاس کر دینا ہوتا ہے ہم ہونے ہم نے بنایا تو ابھی ہم بنایا تو ابھی یہ ہیں یہ بنایا کیں میکنے تو ہم نے کہا کرنا ہے یہاں پہ آنا ہے اور ہم implement methods کر دیں گے تینوں selected ہیں تو ہم ok کر دیں گے تو یہ دیکھ ہماری تینوں methods بن گئے ہیں اس کے بعد ہم نے کہا کرنا ہوتا ہے ہم یہاں پہ آتے ہیں ہمیں ایک لیتے ہیں array list اور اس کے اندر ہم موڈل دے دیتے ہیں notification model notification model اس میں ہم دے دیں گے اور اس کا ہمیں name رکھ لیتا ہوں let's list رکھ لیتا ہوں اور اس کے بعد ہم نیچے آئیں گے تو یہاں پہ ہمیں context لینا ہوتا ہے دوسرے نمبر پہ context اور اس کا name بھی میں context ہی رکھ لیتا ہوں اور اس کے بعد ہم نے کہا کرنا ہوتا ہے کہ ہم نے اس کا ایک constructor بنانا ہوتا ہے میں right click کروں گا generate میں ہوں گا اور constructor کے اشکروں گا دونوں کو select کروں گا اور ok کر دوں گا تو ہمارا constructor بھی بن گیا ہے تو ابھی ہم نے کہا کرنا ہوتا ہے کہ ہم نے سب سے پہلے 하나 ہوتا ہے viewーボر میں اور viewropcom order میں ہم نے اپنے جو ہمارے views ہیں ان کوہم نے hold کروانا ہوتا ہے تو یہاں پہ ہمارا کہہ سب سے پہلے ہمارا ایک image view ہے پروفائل اور اس کے بعد ہمارے کہیں دو ٹیکسٹ ویو ہیں تو میں ٹیکسٹ ویو لیتا ہوں اور یہاں پہ نوٹیفکیشن اور دوسرے نمبر بھی مارا گیا ٹائم تو ٹائم لے لوں گا اور یہاں پہ آنا ہے یہاں پہ کہا ہے پروفائل اس ایکل ٹو آئیٹم ویو آئیٹم ویو ڈوٹ فانڈ ویو بے آئی ڈی آٹ ڈوٹ آئی ڈی ڈوٹ اس کا میں نے کہا رہا ہے نوٹیفکیشن نوٹیفکیشن ایس ایس ایکل ٹو آئیٹم ویو دوٹ کیسے ادو ٹو آئی ڈ اور اس کے ہم نے کہا رکھی تھے آئی ڈی نوٹیفکیشن تو میں وہ یہاں پہ پاس 고�گا اور اب من miners کو ایک تفہہ ڈپلیکیٹ کر لیتا ہوں تو یہاں پہ مارا کیا ہے ٹائم تو میں یہاں بھی ٹائم لکھ دیتا ہوں اور یہاں پہ ہم نے کہا رکھی دیتا ہے ٹائم تو میں ٹائم کر دیتا ہوں تو اب یہاں پہ error آ رہا ہے ہم سے کیا mistake ہوئی ہے کہ ہم نے اس کو یہاں پہ نہیں کرنا تھا بلکہ ہم نے اس اوپر کے نیچے آ کر ہم نے یہ کام کرنا تھا تو ہمیں اس کو نیچے آ لے آتے ہیں تو یہ دیکھیں ہمارا error fix ہو گیا اور ابھی میں کیا کرتا ہوں کہ میں اس id کو check کر لیتا ہوں ایک دفعہ ہم آتے ہیں اپنے sample میں notification to sample اور یہاں پہ دیکھیں اس کی کیا idea profile image اس کی notification اس کی time تو ہم نے id اس ٹھیک رکھی ہیں اس کے بعد ہم نے کہا کرنا ہوتا ہے ہم آ جاتے ہیں on create view holder کے اندر تو یہاں پہ ہم نے جو layout ہم نے sample بنایا ہے اس کو ہم نے inflate پر بانا ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں view اس کا میں name رکھ لیتا ہوں view is equal to layout inflator dot from اور اس کے اندر ہم نے کہا دینا تھا context اس کے باہر آگے ہم نے کہا کرنا تھا inflate اور یہاں پہ ہم نے layout دینی ہوتی r dot layout dot ہم نے notification to sample بنایا ہے تو میں وہ یہاں پہ دے دیتا ہوں notification to sample اور اس کے بعد ہم نے کہا کرنا ہوتا ہے یہاں پہ parent اور اس کے بعد ہم نے اس کو فالس کر دینا ہوتا ہے تو فالس کردیں گے اور end بھی ہم سمکولن لگا دیں گے تو ابھی ہم نے کہا کرنا ہے کہ یہاں پہ ابھی return جو ہے نال ہو رہا ہے تھا ابھی یہاں نے کہا کرنا ہنے new View holder اور اس کے اندر ہنے beating of کہ کرنا ہوتا ہے ہم نے PASS فٹ کر دیا تو ابھی ہم نے کہا کرنا ہے Um 完 و pessoas اور یہاں پہ آ کے ہم نے اپنے اپنے ساری values کو بانا ہوتا ہے تو ان mnie sialed اور ہاں آ کروں گے اور اس کے بعد ابھی ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے اپنے جو ہیں جو ہماری views ان پر data کو سیٹ کروانا ہے تو ہم کیا کریں گے holder.profile.set image resource اور یہاں پہ کیا کرنا ہے کہ ہم نے model ہم نے data get کان سے کرنا ہے model سے تو model.get profile کریں گے اور اس کے بعد ہم یہاں پہ نیچے آ جاتے ہیں تو یہاں پہ ابھی ہمارا دوسرا کیا آئے ہمارا ہے notification تو ہم کیا کریں گے holder.notification.set चैक्स और हमने मिम ली यहां पर राड़ी सिरुव यहां परומ में स्ट कर सोogens oh تو ابھی ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے یہاں پہ اس نوٹفکیشن to fragment کے اندر آ جانا ہے ابھی میں یہاں سے یہ جو ایکسٹر code ہے اس کو remove کر دوں گا یہ بھی ایکسٹر ہے اس کو بھی remove کر دوں گا تو اس کو بھی remove کر دوں گا یہاں پہ ہمیں یہ notification یہ جو اس کا constructor ہے جسے یہ required ہوتا ہے اور اس کو میں یہاں سے لے کے یہ سارا delete کر دوں گا اور یہ جو if ہے اس کو میں delete کر دوں گا تو یہ ہم نے code delete کر دیا تو اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں یہاں پہ آتے ہیں سب سے پہلے اپنے اور اس کا ام� anam رکھ لیتا ہوں اس کے بعد ہم نے کیا کرنا تھا یہاں کا名 clear list اور اس کے اندر ہم نے اپنے موڈل پاس کروات دینا ہوتا ہے Nederland موڈل اور اس کا my name رکھ لیتا ہوں list اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں ہم آ جاتے ہیں یہاں پہ تو ابھی یہ یہاں پہ Return ہوتا ہا ہے تو ہمانے کیا کرنا ہے اس کا n вы مرکھتا ہوں view is equal to and ال اور سیاس ل میرے ا chang out دینا تھا ویو ریٹرن ویو پر سمی کولن تو اس سے اوپر آگے ہم سب سے پہلے کیا کریں گے کہ ہم اپنے سیکلی ویو کا فائنڈ ویو پر آئیڈ کر لیتے ہیں سیکلی ویو is equal to ویو ڈور فائنڈ ویو آئی ڈی اور آر ڈوٹ آئی ڈی ڈور تو ہم نے کیا رکھا تھا نوٹفکیشن سیکلی ویو تو نوٹفکیشن ٹور سیکلی ویو تو میں دینا وہ اس کے آئی ڈی دے دیتا ہوں اور اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے لیس is equal to new ArrayList ہم کر دیتے ہیں اور ان پہ ہم سمیکولن لگا دیں گے تو اس کے بعد ہم نے کیا کرنا تھا لیس ڈوٹ ایڈ لیس ڈوٹ ایڈ اور نیو اور یہاں پہ ہم نے اپنے موڈل دینا ہوتا ہے تو ہمارا موڈل کون سا ہے نوٹفکیشن موڈل اور یہاں پہ ہم نے اپنا ڈیٹا پاس کرنا ہوتا ہے تو سب سے پہلا ہمارا کہہ پروفائل ہم نے دے نیو اور اس کے بعد نوٹفکیشن اور اس کے بعد ٹائم تو سب سے پہلا ہمارا رہا کے پروفائل ہم نے دے نیو تو Arr. бord tribe. رr. ڈ رائبل اور یہاں پہ ہم نے اپنے پروفائل دے نیو ہے تو میں کیا کرتا ہوں میں یہاں پر پروفائل دے دیتا ہوں پر اس کے بعد ہم نے یہاں پر نوٹفکیشن بتانی ہوتا ہے تو میں ٹیچ لکھ دیتا ہوں am iiałe mentioned بہترین یو اینڈا کمنٹ ورد یہاں پہ میں کچھ بھی کمنٹ دے دیتا ہوں رائیل بینلیٹ سے میں دے دیتا ہوں اور اس کے بعد ہم نے کہا کرنا ہے کہ ہم نے یہاں پہ ٹائم بتانا ہے میں اس کو تھوڑا نیچے لیتا ہوں تاکہ آپ کو اچھے سمجھ لگ جائے یہاں پہ ہم نے ٹائم دینا ہے تو میں ٹائم یہاں پہ جس نو دے دیتا ہوں جس نو ہم نے ٹائم دے دی اینڈ پہ ہم سمیکولن لگا دیں گے اور ابھی ہم کہہ کریں گے ہاں کہ ہم اس کو دین چاہ دفعہ دوپکٹ کر لیتے ہیں میں اس کی کفی دفعہ ب taps کو تھوڑا نیچے لیتا سمجھ آتا ہے وہوں잖아요 اور اس کے اندر پہ ہم نے یہاں پہ دینا ہے کونٹیکسיא حاملہ مائنججر بتاناً آجا تو یہ بارگ دو ب اس کے اندر ہم نے کیا کرنا سب سے پہلے ہیں اب دیکھا پڑھ دیں Brooks ہم نے اپنے recycler view پہ یہ layout manager کو set کر دینا ہے تو ہمارا recycler view کیا ہے recycler view.set layout manager اور اس پہ ہم یہ layout manager یہاں پہ ہم دے دیں گے end پہ semi colon یعنی سے آئیں گے اور last come ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے adapter کو set کروانا ہوتا ہے تو recycler view.set adapter اور یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے adapter کو pass کر دینا ہے adapter تو ابھی ہم کیا کر دیں ایک دفعہ ہم اپنی application کو run کر کے دیکھ لیتے ہیں ہماری application run ہوگی ہم آتے ہیں notification میں تو یہاں پہ دیکھیں یہ مارے notification آ رہی ہے لیکن یہاں پہ کہا ہے کہ یہ تو بلکل پوری سکرین پہ ایک ہی notification آ رہی ہے تو اس کو ہم کیسے fix کرتے ہیں ہم آ جاتے ہیں اپنے سیمپل میں یہاں پہ اس کی جو height ہے یہ match parent آ رہی ہے تو ہم کہا کریں گے اس کو wrap content کر دیں گے wrap content کریا اور ابھی میں دوبارہ سا application کو run کرتا ہوں دوبارہ notification میں آیا تو یہ دیکھیں یہ مارے notification بلکل لگ چکی ہے لیکن ابھی یہاں پہ کئی issue آ رہا ہے کہ اگر ہم یہاں پہ آئیں یہاں پہ دیکھیں کہ یہ جو name ہے یہ bold آ رہے ہیں یہ سب ہی name جتنے بھی ہیں یہ bold آ رہے ہیں لیکن جو پیدا کھام نے بنائی ہے اس میں تو name bold نہیں آ رہے تو ابھی میں کیا کرتا ہوں میں جلدی سے یہ سارا text change کر دوں گا ایک تو text change کر دیتا ہوں اور دوسرا ہم اس کو bold کرنا بھی دیکھ لیتے ہیں تو میں ادھر notification to fragment میں آ گیا ہوں اس کو میں یہاں سے minimize کر دیتا ہوں تو یہاں پہ دیکھیں یہ سارا text میں نے change کر دیا ہے میں نے یہ profile picture بھی change کر دیا ہے یہ میں نے text بھی change کر دیا اور یہ میں نے time بھی change کر دیا ہے تو ابھی ہمارا کام کیا رہ گا کہ ہم نے یہ جو name ہے ان کو bold کرنا ہے تو ان کو bold کیسے کرنا ہے تو یہاں پہ ہم use کریں گے html tag تو آج ہم یہ بھی سیکھ لیں گے کہ ہم اپنی java code کے اندر html tag کو کیسے use کرتے ہیں تو html ویسے آپ کو i hope تھوڑی بہت آتی ہوگی تو اس میں کیا ہوتا ہے اس میں سب سے پہلے tag ہوتا ہے اس پہ ہم کسی چیز کو bold کرنے کے لئے کیا use کرتے ہیں b کا tag use کرتے ہیں پھر یہ ہمارا کیا ہے opening tag ہے اور اگر opening tag ہے تو اس کا closing tag بھی ہوگا تو ہم کیا کریں گے یہاں پہ آکے اس کا ہم closing tag کر دیں گے یہ ہوتا ہے html closing tag کا syntax سب سے پہلے ہم نے کہا کرنا ہے b means bold تو یہ opening tag اور یہ closing tag تو ہم نے just name کو bold کرنا تھا تو ہم نے اس کے start میں ایک opening tag لگا دیا اور end پہ یہ ہم نے closing tag لگا دیا تو ہم ایسے یہاں پہ کر لیتا ہوں سبھی names کے ساتھ تو opening tag اور یہاں پہ ہم نے کہا کرنا ہے یہاں پہ ہم نے closing tag لگا دینا ہے تو میں وہ لگا دیتا ہوں closing tag لگا دیا میں اس کو just copy کر لیتا ہوں میں یہاں پہ سبھی کے ساتھ closing tag سب سے پہلے paste کر دیتا ہوں یہاں پہ میں اس کو paste کر دیتا ہوں اور یہاں پہ بھی اور last one یہاں اور ابھی میں نے کہا کرنا ہے کہ ہم نے opening tag کرنا ہے تو اس کو بھی میں یہاں سے copy کر لیتا ہوں کوپی کیا اور یہاں پہ آگیا میں یہاں پہ سب ہی کے ساتھ میں پیسٹ کر دیتا ہوں تو ہم نے یہ ہمارا کہا HTML tag تو ہمارا لگ گیا ہے تو ابھی ہم نے کہا کرنا ہوتا ہے اس کے بعد ہم نے اس کو set پہ کروانا ہوتا ہے بتانا ہوتا ہے کہ ہم نے یہاں پہ HTML tag use کرنا ہے تو ہم کہا آتے ہیں ادھر adapter میں کام پہ set کرنا ہے اگر میں یہاں پہ آؤں تو ہم نے کام پہ یہ use کیا HTML tag notification میں یہ دیکھیں یہ notification تو میں آؤں گا جہاں پہ ہم set text کر رہے ہیں notification.set text تو ہم نے یہاں پہ ایک چھوٹا سا کام کرنا ہوتا ہے ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے html.fromhtml ہم نے لیا اور یہاں پہ کیا ہے یہاں پہ اس کی braces close کرتے ہیں تو یہ اس کی opening braces آگئے اور یہ اس کی closing braces جسٹ ہم نے یہ اتنا سا کام کرنا ہے html.fromhtml اور یہاں پہ یہ جو ہے جو آپ ٹیکسٹ ہے اس کو آپ نے بولڈ کرنا ہے ابھی ہم اپنی اپلیشن کو رن کر کے دیکھتے ہیں کہ ہمارا یہ ٹیکسٹ بولڈ ہوا ہے یا نہیں ہماری اپلیشن آن ہوئی تو ہم آتے ہیں notification میں تو یہ دیکھیں جیسے ہم نے اپنی notification open کیا تو یہ دیکھیں یہ ہمارا data بھی ہم نے change کر لیا تھا جو اور یہ ہمارا ٹیکس بھی جو ہم نے بولڈ کیا html کے طرح تو یہ بھی بولڈ ہو گیا تو یہ دیکھیں یہ بھی کتنا ایسی تھا اور اگر ہم html کو use نہ کرتے ویسے بولڈ کرنا چاہتے تو یہ کافی مشکل ہونا تھا ہمیں کہہ کے نہ تھا دو ٹیکس لینے پڑھنے تھے اور اگر ہم دو ٹیکس یہاں پہ لیتے تو جو ٹیکس یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے اگر یہاں پہ یہ دیکھیں اس ٹیکس نے ہم نے کہہ لکھا commented on your post تو یہ پوسٹ یہ جو ہے یہ یہاں سے یہاں پہ نہیں آنا تھا بلکہ یہ یہاں پہ آنا تھا تو تو اس کو fix کرنے میں ہمیں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تو لیکن html کے طرح ہم نے کتنا easily اس کو بھی port کر لیا ابھی تو یہ سارا data ہم manually add کر رہے ہیں یہاں پہ اپنے fragment کے طرح ایڈ کر رہے ہیں لیکن ابھی next یہ سارا data ہم اپنے database سے بھی لے کے آئیں گے تو i hope کہ آپ کو اس کی بھی سمجھ لگی ہوگی اس application کا کون سا design آپ کو سب سے زیادہ پسند آیا ڈیش بور ڈیزائن notification آر پروفائل تو آپ اسے کمنٹ سیکشن میں mention کر دیں تو اس part میں ابھی اس کے جتنے بھی backend functionalities ہیں ہم وہ perform کریں گے کیونکہ ہم نے اپنے user کا record بھی رکھنا ہے کہ کس user نے کیا story ایڈ کی تھی اور اس نے کیا post ایڈ کی تھی اور اس نے کس کس کو follow کیا تھا تو اس کے لیے ہمیں اپنے users کو اپنی application پہ پہلے register کرنا ہوگا لیکن ابھی تک ہم نے کوئی بھی login یا sign up کی کوئی بھی activity نہیں بنائی کوئی بھی design نہیں بنایا تو سب سے پہلے ہم اپنا login اور register کا design بنا لیتے ہیں اور پھر ہم اس کے backend پہ موگ کریں گے تو اس کے لیے میں ادھر آتا ہوں java میں package نہیں پہ right click کرتا ہوں new اور یہاں پہ میں ایک activity بنا لیتا ہوں activity activity اور empty activity اور اس کا میں name رکھ دیتا ہوں login activity login activity اور یہ جو true ہے اس کو میں یہاں پہ ایسے remove کر دیتا ہوں اور کرتا ہوں finish تو دیکھیں ہماری ایک activity بن گیا ہے میں ادھر اس کو یہ جو ہمارا home fragment اس کو میں close کر دیتا ہوں تو اور آ جاتا ہوں اپنی login activity dot xml file میں تو یہاں پہ ہم design بنا لیں یہ دیکھیں میں ایک simple سا login کا design ڈاؤنلوڈ کر کے رکھا ہوا تو ہم جلدی سے اسے کو بنا لیں گے یہ جو image ہے میں نے یہ بھی پہلے سا ڈرائیبل میں رکھا لیا ہے تو ہم اس کو use کر لیں گے آپ کو ڈرائیبل میں image کو add کرنا آتا ہے ہم جلدی سے یہ والے layout بنا لیتا ہوں ہم آتا ہے android studio پہ تو اس image view کو میں یہاں پہ drag and drop کر لیتا ہوں اور یہاں پہ میں search کر لیتا ہوں اپنی image fingerprint تو یہاں پہ یہ ہمیں main layer ic fingerprint custom اس کو میں select کرتا ہوں ok کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ image ہماری یہاں پہ آگئی ہے تو اس کو میں ابھی horizontally یہاں سے constraint کر دیتا ہوں اور اس کو میں top سے بھی constraint کر دیتا ہوں تو اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے یہاں پہ یہ دو texture لگانے ہیں تو اس کے لئے ہم کرتے ہیں ایک texture یہاں سے لیتا ہے اس کو drag and drop کر لیتا ہیں اور اس کو ہم پہلے align کر لیتا ہے اس کو text کو right سے image کے right پہ align کر دیا اور اس کو left پہ بھی align کر دیتا ہوں اور ابھی ہم نے اس کو top سے align کرنا ہے تو ہم top سے پکڑیں گے اور اس image کے bottom پہ align کر دیں گے اور اس کو میں top سے تھوڑا سمارج دے دیتا ہوں لیٹس میں 24 ڈی پی کا مارج دے دیتا ہوں اور ہم نے یہاں پہ کیا لکھنے ہیں ویلکم ٹو سوشل ورڈ یا جو بھی آپ کے application کا نیم ہے تو میں یہاں پہ یہ لکھ دیتا ہوں ویلکم ٹو سوشل ورڈ ٹھیک ہو گیا ہم نے یہ لکھتے ابھی ہم اس کے تھوڑی سی ٹیکس کی setting غیرہ کر لیتے ہیں میں یہاں پہ ٹیکسٹ میں اور اس کا میں جو فونٹ چینج کر دیتا ہوں لیٹس میں دیکھ کر دیتا ہوں ابھی ایٹین ایس بھی اور اس کا جو کلر ہے وہ میں کر دیتا ہوں بلیک کلر بلیک اور جو ابھی ہم اس کا ایک فونٹ بھی یہاں سے دے دیتے ہیں کوئی اس کو فونٹ فونٹ فیملی میں آئے یہاں پہ آ جائیں گے ہم رپورٹو بلیک اس کو میں سلیٹ کر لیتا ہوں تو یہ کافی بولڈ ہو گیا اور ابھی ایک او ٹیکس ٹو دینا اس میں ہم ٹیکسٹ لکھ لیتے ہیں کیپ کونیکٹیڈ ویڈ فرینڈز ٹیک ہو گیا اور اب بھی اس کو بھی ہم تھوڑا سامان دے دیتا ہوں ٹوپ سے لیٹس میں دیتا ہوں ٹوڈ دی پی کا ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم نے گیا کرنا ہے کہ یہاں پہ ہم نے ایک ایڈ ٹیکس لگانا ہے تو یہاں پہ ہم سیمپل ایڈ ٹیکس ٹیکس نہیں کرنے والے بلکہ ہم یوز کریں گے ٹیکس انپوٹ لے آؤٹ تو میں ہم نے یہاں سے اس کو ڈریکن ڈروپ کر لیا اور ابھی ہم سب سے پہلے اس کو آلائن کر لیں گے تو میں نے اس کو ٹوپ سے پکڑا اور یہ جو ہمارا ٹیکس جی ہوئے ہے اس کے بوٹم میں میں نے اس کو آلائن کر دیا اور میں اس کو ہوریزنٹلی بھی آلائن کر دیتا ہوں اور اس کو میں لیفٹ ہند رائیڈ سے تھوڑا سا ماردے دیتا ہوں ٹیکسٹین ڈی پی کا ٹیک ہو گیا تو ابھی ہم ہم نے اگر ہم یہاں پر دیکھیں تو اس کو بی کسٹم دیا ہوا ہے یک لائٹی گرین میلا ہوا اور اگر ہم ہم بی یہاں پر دیکھیں تو اسکی جو کورنر ہے یہ بھر اوڈ ہے تو ابھی میں اس کا نیم رکھ دیتا ہوں نیم جو بھی ہوتا ہے وہ اپنے ریلیونٹی رکھنا ہوتا ہے لائک اب بھی ہم انپوٹ لیوٹ یوز کر رہے ہیں تو میں اس کا نیم رکھ دیتا ہوں انپوٹ ٹیکسٹ بیک راؤنٹ ٹھیک ہے انپوٹ ٹیکس بی جی آنکے کر دیا تو یہاں پہ ہمیں ہماری ایک فائل بن گیا انپوٹ ٹیکس بی جی ڈوٹ ایک سیمل تو یہ جو سیلیکٹر آ رہا ہے اس کو ہم نے کیا کرنا تو ہم نے شیئے میں کر دینا مطلب کیسے ماں ہو اور یہاں پہ ہم نے ایک سب سے پہلے ہم نے کیا دینا ہے wie کلر دینا ہے مطلب گرین لائٹ لائٹ کلر دینا تو میں کیوں گا سوٹ اور کلر کلر میں نے یہاں پہ لائٹ گرین فہلے سے بنا کر رکھا ہوا ہے وہ یہاں پہ دے دوں گا یہ کلر کی فائل مگر ہم آئیے تو یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے یہ کلر پہلے سے بنایا ہو آ گیا ٹھیک ہے تو اگر مطلب آپ نے کلر نہیں بنایا ہوا آپ خود سے کوئی بھی کلر دینا چاہتے ہیں تو آپ کوئی بھی کلر لکھ دیں یہاں پہ لیٹسے میں نے بلیک لکھا تو یہاں پہ آپ کو یہ کلر مل رہا ہے آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو کسٹم میں آکے آپ یہاں سے کوئی بھی کلر مطلب اس طرح سے کوئی بھی اپنی ریکوائرمنٹ کے ساتھ سے کوئی بھی کلر دے سکتے ہیں لیکن کیونکہ میں نے پہلے سے کلر بنایا ہوئے تو وہ میں یہاں پہ دے دوں گا لائٹ کرین ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم نے کہا کرنا راؤنڈ کرنا تھا اس کے کورنرز کو تھوڑا سا تو اس کے لئے میں کہا کرتا ہوں کورنرز ہمارے پاس ہوتا ہے اس میں ہمارے پاس ایک آپشن ہوتا ہے ریڈیس تو وہ میں دیتا ہوں لیٹسے ابھی دے دیتا ہوں میں 5 ڈی پی ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں اس کے کورنر بھی تھوڑے سا راؤنڈ ہو گئے ہیں اور یہ لائٹ گرین ہلکا سا گرین بھی ہو گیا تو ابھی ہم آتے ہیں اپنی ایکٹیوٹی میں اور اس کا جو بیکگرونڈ ہے اس میں میں دے دیتا ہوں بیکگرونڈ اور یہاں پہ جو ہم نے ابھی فائل بنائی ہے جو ہم نے اپنا کسٹم بیکگرونڈ بنایا ہے ان پو ٹیکس بیکگرونڈ وہ یہاں پہ میں دے دیتا ہوں ٹھیک ہو گیا تو یہ دیکھیں یہ تھوڑا سا گرین ہو گیا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لائٹ سا گرین ہو گیا اور اس کو ریڈیس بھی مل جو گیا لیکن یہاں پہ ایک لائن آ رہی ہے یہ ہے اسٹس ایڈی ٹیکس کی یہ جو ٹیکس انپورڈ ایڈی ٹیکس ہے اس کا بیکگرونڈ ہے تو ہم اس کا بیکگرونڈ یہاں پہ یہ دیکھیں اس کو بیکگرونڈ ملا ہوا ہے بائیڈ فولٹ تو ہم اس کو کہا کر دیں گا ہم اس کو ٹرانسپرینٹ کر دیں گے انڈروڈ کلر ٹرانسپیرنٹ ٹرانسپیرنٹ کیا تو یہ دیکھیں اس کا جو بیک گرونڈ تھا وہ ختم ہو گیا تو لیکن ابھی کیا ہے کہ یہ بلکل مطلب اس کی ایک تو حائد جہا وہ بہت کم ہو گیا اور یہ بلکل اس کے ساتھ لیٹ سے ہی اٹیج ہو گیا اور بوٹم سے بھی تو اس کو فکس کرنے کے لیے ہم اس میں تھوڑا اسی پیلنگ دے دیتے ہیں judge input layout میں اس کو select کرتا ہوں یہاں پہ سچ کریں لے تاistic padding اور یہ padding میں آگیا تو اس کو میں پیلنگ دے دیتا ہوں start سے دیتے تو ہمیں تھوڑی سے padding start میں دیتا ہوں 15 ڈی پی اور ہم میں توپ اور بوٹم سے بھی تھوڑی تھوڑی پیڈنگ اس کو دے دیتا ہوں لیٹسے میں دیتا ہوں توپ سے 5 ڈی پی اور اسی کو میں کوپی کر لیتا ہوں اور بوٹم سے میں 5 ڈی پی دے دیتا ہوں ٹھیک ہو گیا اور اس کے بعد ہم یہ جو ہمارے ایڈی ٹیکس ہے ہم اس کو بھی تھوڑی سی پیڈنگ دے لیں گے لیٹسے میں جسٹ اس کو بوٹم سے تھوڑی سی پیڈنگ دے دیتا ہوں بوٹم سے میں اس کو دے دیتا ہوں فائیو ڈی پی کے بیرنگ ٹھیک ہو گیا تو تو اس کو میں توب سے تھوڑا سا مارجن دے لیتا ہوں دفعہ 24 کا اور ابھی ہم رن کرتے ہیں اپنی اپلیکیشن کو اور اس سے پہلے ہم ادھر مینی فیسٹ میں آتے ہیں اور ہم اس کا انٹینٹ فیلٹر جو ہے وہ چینج کر لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہماری آوٹ پوٹ کیا ایسی آ رہی ہے تو میں نے اس کو کٹ کیا یہاں سے اور یہاں پہ لگن ایکٹیوٹی مطلب ٹیکس ایڈی ٹیکس لگا تھا وہ بھی لگیا ہے لائک اس پہ میں کلک کرتا ہوں تو آپ نے دیکھا کہ کتنی ہے کہ مطلب کول سی انیمیشن لگی ہے جو ہمارا ہنٹ تھا جو بھی ہم نے لکھا تھا وہ ہنٹ سلائیڈ ہو کے یہاں پہ اوپر آگیا اور یہاں پہ آپ جو بھی لکھتے ہو تو وہ یہاں پہ آپ لکھ پا رہے ہو اور آپ کو یہاں پہ آئی ڈیا ہے کہ آپ نے یہاں پہ کیا لکھنا ہے کیونکہ ہمارا اوپر ہنٹ آویلیبل ہے تو ہم آ جاتے ہیں یہاں پہ اس کو منیفیس کو کلوز کر دیتا ہوں اور آ جاتے ہیں ہم اپنی Login ایکٹیوٹی میں تو ابھی ہمارا یہ ہنٹ ہے ہنٹ ہم نے یہاں پہ کہنا ہے یہاں پہ ہم نے کہا لینا ای میل اور پاسور لینا ہے تو میں وہ یہاں پہ لے لوں گا تو یہاں پہ میں رکھتے تھا ای میل ای میل کر دیا ہم نے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں ہیں میں ایک ار یہاں پہ مطلب یا ہنزی کوئی سیمپلی کاپی ان پیس کرلوں گا و میں اس کو کیا سامس کو کر لیتا ہے ایک بھی اور یہاں پہ ہے تو ہوں پیسٹ و ادھیک ہے ہماری ڈپلیکٹ ہو گیا ہے اور ابھی میں کہہ کرتا ہوں کہ یہ والیاں سکو میں کرتا ہوں اور اس کے بات میں میں لائن کروا دیتا ہوں تو یہ یہاں سے دیکھیں اڈئر سے یہ لائن نہیں ہو رہی تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ٹیکس ان پورٹ تھا اور یہ ٹیکس ان پ bam اس کے کوئی ڈی نہیں تو ہم کیا کرتے ہیں ان دونوں کو select کرتے ہیں right click کرتے ہیں اور یہاں پہ آجاتے ہیں constant میں تو جو text input layout ہے میں چاہتا ہوں کہ یہ constant ہو جائے کہاں سے top سے ہو جائے اور کہاں پہ constant ہو جائے bottom of جو ہماری text input layout ہے وہاں پہ ہو جائے تو ہم نے کیا تو یہ دیکھیں یہ جو ہماری text input layout تھی وہ اس کے bottom پہ constant ہو کیا ہے تو ابھی ہم نے کہا کرنا ہے یہاں پہ اس کا جو hint ہے وہ میں ہم نے change کرنا ہے password password کر دیا ہے ٹھیک ہے اور ابھی ہم نے کہا ان کو ڈیس دینی ہے تو یہاں پہ میں ڈی دی دیتا ہوں email email edit text تو اس کے لئے میں 80 رکھ دیتا ہوں edit text ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہم نے اس کو بھی ڈی دی دیتے ہیں password edit text ڈی ٹھیک ہے تو ہم نے اپنی ڈی دی دی ہیں تو ابھی ہم نے کہا کرنا ہے کہ ہم نے یہاں پہ ایک button لگانا login کا اور یہ نیچے text لکھنا ہے don't have an account register تو اس کے لئے ہم آج انڈرو سٹوڈیو پہ اور یہاں پہ ہم ایک button button select کر کے ہم اس کو drag and drop کر لیں گے اور اس کو ہم یہاں پہ drop کر دیں گے تو ابھی ہم نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ ہم نے اس کو align کرنا ہے تو اس button کو میں right سے اس text input layout کے ساتھ align کر دوں گا اور اس کو میں left سے بھی اس کے ساتھ align کر دیتا ہوں اور top سے میں اس کو اسی کے ساتھ align کر دیتا ہوں bottom پہ تو یہ bottom پہ آگیا ہے لیکن ابھی یہاں پہ کیا ہے کہ ابھی اس کی جو width ہے وہ wrap content ہے تو ہم نہیں کیا کہنا ہے اس کو match constraint کر دیتا ہے تاکہ یہ مطلب جس کے جتنا بھی اس کو constraint جس کے ساتھ کیا ہوا وہ اپنی پوری اس کی اسی قویت لے لیں تو اس کو ابھی میں top سے تھوڑا سا margin دے دیتا ہوں 248 کا اور ابھی ہم کہا کرتے ہیں کہ ہم نے اس کو ایک background دینا ہے یہاں پہ ہم نے یہ والا background دینا ہے تو ہم نے ایک فائل یہاں پہ پہلے بنائی تھی جو ہم نے اس کو دی تھی پر والی layout کو input layout کو تو وہ میں یہاں پہ دے دیتا ہوں اور let's see میں background میں آیا اور میں دیتا ہوں ہم نے کیا بنائی تھی input text background وہ دی کی Rebecca تو وہ دیکھیں کہ اس کا background جو ہے وہ مطلب چینج ہو کہا ہے لیکن ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے یہاں پہ green کرنا ہے تو میں कر toyemat kami Neckocpunt bersignende background وہبھی دیتا ہوں green ہم نے green دیا ہے تو یہ دیکھیں ہے green ہو گیا ہے لیکن ابھی ہم یہ جو اس کا میکسر ہے وہ чینج کر لیتے ہیں یہاں پہ میں سٹ کرتا ہوں ٹیکسر یہاں پہ آج آجاتا ہوں ٹیکسٹ میں اس کو ٹائیکسٹ کر دیتا ہوں login login کر دیا اور اب اب میں اس کا ٹکس ہی چھوڑا سا بھی کر دیتا ہوں ٹکسس کل ا Ranger میری کر دیتا ہوں ٹک ہو گیا تو یہ دیکھیں ہمارا بٹن بھی ہماری بٹن ہے اس کے ساتھ سے بٹن لگ گیا ہے ٹک ہو گئے تو اب ہم نے کures 강ہز براب ہم نے دوبالبا ملک بنی سے ٹکاہیم ہم نے ایک لیا اور اس کو مجمیش کردی تا ہوں____ająہ پس فوراٹم میں الان کردیا اس کو مجтоящ اس approach Pen into ٹک ہے اب Lee star to start of parents complement کو رایاہ تو یہاں ہم نے کہا لکھنا ہے تو ہمیں لکھ دیتا ہوں don't have an account اور enter کر دوں گا تو یہ دیکھا ہمارا اور ابھی ہم نے ایک اور ٹیک سو لینا ہے اور اس ٹیک سو کو بھی میں align کر دیتا ہوں ادھر سے bottom پہ اور اس کو جو ہے left سے میں align کر دیتا ہوں اس کے رائٹ پہ ٹھیک ہو گیا تو اس پہ ہم نے کہا لکھنا ہے register جسٹر لکھا اور اس کا جو ٹیکس ہے وہ میں تھوڑا سا increase کر دیتا ہوں ٹیک سائج ہو ہے وہ میں اس کا کر دیتا ہوں سیکسٹین ایس پی ٹیک ہو گیا اور اس کا جو کلر ہے وہ بھی میں کر دیتا ہوں تھوڑا چینج اورنج کر دیتا ہوں جو کہ ہمارے جو ہم سیمپل جس کو دیکھ کے بنا رہے ہیں یہاں پہ بھی اورنج تھا تو میں وہی کا کلر یہاں پہ میں نے کر دیا ٹیک ہے اورنج کر دیا ابھی ہم نے اس کے alignment کرنی ہے تو اس کے لیے ہم کہہ کرتے ہیں اس کو bottom سے تھوڑا پہلے تو مارچن دیتا ہوں اے ڈی بھی گیا اور ابھی یہ جو ٹیکس ہے میں چاہتا ہوں میں یہ ہمیشہ اس کے center مرید تو میں کیا کروں گا اس کو top سے پکڑوں گا اس کے top سے align کر دوں گا اور اس کے bottom کو میں اس کے bottom سے align کر دوں گا تو ایک دیکھیں یہ اس کے center میں ہو گیا لیکن ابھی کیا ہے کہ ابھی ہم نے اس کو اس طرح horizontally بھی center میں کرنا ہے تو اس کے لیے ہم کہہ کریں گے ان دونوں کو پکڑیں گے اور ہم right click کریں گے ہم ان کی ایک chain بنا دیں گے chain اور horizontal chain ہم نے horizontal chain بنائی تو جے دیکھیں ایک chain سے یہاں پہ زنجیر سے ان میں آگیا لیکن ابھی کہہ ان میں کافی سارا مطلب یہاں پہ بھی سپیس آگیا تو ہم کیا کریں گے رائٹ کلک کریں گے دوبارہ سے چین میں آئیں گے اور یہ دیکھیں ہوریجنٹل چین سٹائل میں اور آپ نے کیا کرنا ابھی ان کو ہم نہیں کرنا ہے مطلب بلکل ساتھ ساتھ ان کو جوڑنا ہے تو ہم کیا کر دیں گے ان کو پیکٹ کر دیں گے ہم نے پیکٹ کیا تو یہ دیکھیں یہ بلکل سینٹر میں آکے ہیں ٹھیک ہو گیا تو ابھی ہماری ہے لیکن یہاں ہمارے ریکوائیڈ لی آؤٹ آلموسٹ بن گیا ہے لیکن جس کیا ہے کہ ہم نے اس کی آلائیمنٹ تھوڑی سی کرنی ہے تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے ان سب ہی کو سیلیٹ کر لیں گے یہ جو دو ٹیکس ہوئے ہیں ان کے علاوہ ہم ان کو سیلیٹ کریں گے اور ہم ان کی بھی ایک چین بنا دیں گے تاکہ یہ ہمیشہ سینٹر میں رہیں تو رائٹ کلک کریں گے چین اور کریٹ ورٹیکل چین ہم نے کریٹ ورٹیکل چین کیا تو یہ دیکھیں یہ سب ہی کے درمائن میں ایک چین سی بن گیا لیکن ابھی ہم ان کا سٹائل چین کیا دیتے ہیں دوبارہ چین پہ ورٹیکل چین اور ہم کر دیتے ہیں اس کو پیک ٹھیک ہے تو پیکٹ ہو گئے تو یہ دیکھیں یہ بالکل سینٹر میں آ گیا لیکن ابھی ہم نے کہا کہ ان کی جو سپیس ہے نا وہ کم کر دیتا ہوں اس کو مارڈنٹو ٹوانٹی فور کا وہ میں کر دیتا ہوں ایٹ ڈی پی کا ٹھیک ہو گا تو ابھی میں رن کر کے ایک دفعہ اپلیکیشن کو دیکھتا ہوں تو ہم نے اپلیکیشن کو رن کیا تو دیکھیں جو ہمارا یہ والا سیمپل لے اٹھا جس ایمیج کو ہم دیکھ کے بنا رہے تھے وہ ہی سیم آوٹ پٹ ہماری یہاں پہ ہم نے مطلب اپنی لیوٹو ڈیسینڈ کر لیا اگر ہم ایمیل پہ مطلب کلک کرتے ہیں تو یہ دیکھیں ایمیل کیسے اوپر کو سلائٹ ہو گیا کول سے انیمیشن لگی اور اگر ہم مطلب پاسورڈ میں آتے ہیں تو پاسورڈ اوپر کو سلائٹ ہو گیا اور ایمیل جو ہاں نیچے ہو گیا لیکن اگر آپ کوئی ٹیکس یہاں پہ لکھ دیتے ہو لیٹس میں پاسورڈ کچھ بھی ٹائپ کر دیتا ہوں تو اب ہم کسی دوسری کو سلائٹ کریں گے تو وہ پاسورڈ اوپر ہی رہے گا ہنٹ مطلب یوزر کو پتا چل رہا ہے کہ ہم اس نے یہاں پہ پاسورڈ دینا ہے اور اس نے یہاں پہ کیا ایمیل ٹائپ کرنا ہے تو یہ ہماری لوگن کا جو ڈیزائن وہ بن گیا ہے تو ابھی ہم سائن اپ کا جو ہے وہ بھی ڈیزائن بنا لیتے ہیں تو میں نے اسی سے ریلیٹڈ ایک سائن اپ ایکٹیوٹی کا ڈیزائن بھی یہاں پہ ڈاؤنلوڈ کیا ہوا ہے تو ہم جلدے سے کچھ اس طرح کا سائن اپ کا ڈیزائن بنا لیتے ہیں تو اس کے لئے ہمیں کیا کرنا ہوگا کہ ہم ایک نیو ایکٹیوٹی کرنا ہوگا ہم آئے گے جاوہ میں پیکج پہ رائٹ کلک کریں گے نیو اور ہم ایک ایک ایکٹیوٹی بنا لیتے ہیں ایکٹیوٹی ایکٹیوٹی ٹھیک ہے تو اس کا ہمیں نیم رکھ لیتا ہوں سائن اپ اکٹیوٹی اور جو اینڈ پہ تو آ رہا ہے اس کو میں یہاں پہ رموہ کر دوں گا ٹھیک ہے تو یہ دکھیں یہ ہماری ایک سائن اپ ایکٹیوٹی بن گیا ہے جس کی ہمارے پہ یہ سائن اپ ایکٹیوٹی جوٹ جاوہ فائل مل لیا اور ایکٹیوٹی سائن اپ ڈوٹ ایکس ایمل تو کیونکہ ہم نے اسی سے ریلیٹڈ اسی طرح سے ملتا چلتا ڈیزائن بنانا تو میں کہہ کروں گا میں اسی کو سپلیٹ میں جاتا ہوں اور اسی کو یہی سے کوپی کر لیتا ہوں تاکہ میں دوبارہ سے بار بار یہی سارا کام نہ کرنا پڑے ہم نے جو کام کیا ہوا ہے ہم اسی کو ریجوز کر لیتے ہیں میں ان سب کو منیوائز کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اور اب ان سب کو سیلیٹ کر لوں گا سب کو من کیا سیلیٹ کنٹرول سے کر کے کوپی کر لیا اور ایدر سپلیٹ میں آ جاتا ہوں اور یہاں پہ آکے میں اس کو پیش کر دوں گا تو یہ دیکھیں یہ ہمارا لوگ ان والا ڈیزائن وہ جو ایکٹیوٹی سائن اپ میں ابھی پیش ہو کے ہے تو ابھی ہم نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں کہ یہ جو اس کی ہم نے چین بنائی تھی اس کو ٹو بوٹم سے چین ریمو کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کا بھی کیونکہ ہم نے یہاں پہ دو اور اٹریبوٹس ایڈ کرنے ہیں اگر ہم یہ چین قتم نہیں کریں گے تو ہمارے لئے کافی مشکل ہو سکتی تو وہ ہم نے اس کو اس کو بوٹم سے مطلب اس کے جو لائن کیا تھا وہ بھی قتم ہو گیا اس کا بھی لائن قتم ہو گیا تو ابھی ہم نہیں کہا کرنے ہیں اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہاں پہ جس نیم اور پروفیشن یہ دو مطلب نیو یہاں پہ اٹریبوٹس ہم نے دو انپوٹ لیورٹ لینے ہیں ٹیکس انپوٹ لیورٹ لے لیں گے ہم دو اور ایک میں ہم نیم مطلب رکھ لیں گے اور ایک میں پروفیشن تو ہم جلد سے یہ کام کر لیتے ہیں ہم نے یہاں پہ پہلے سے دو لیا تو ہم میں کہہ کرتا ہوں میں انہیں کو جس کو پیسٹ کر دیتا ہوں اس کو میں نے پیسٹ کر دیا یہاں پہ اور پھر سے میں اس کو پیسٹ کر دیتا ہوں ابھی ایرر آ رہا ہے کیونکہ سب ہی کے آئی ڈی سیم ہیں تو ہم سپلیٹ میں آئیں گے اور ان کے آئی ڈی جو ہیں وہ چینج کر دیتے ہیں ہم یہاں سے اس کی ٹو ہے تو میں سکر کرتا ہوں اس کو میں فور رکھ دیتا ہوں کونسٹینٹ لیوٹ فور سوری انپوٹ لیوٹ فور اور یہ تو اس کو میں ایک طریقہ دیتا ہوں ٹھیک ہے اور یہاں پہ بھی آئیر آ رہا ہے ایمیل ایڈی ٹکس کا تو ہم اس کو بھی بات میں چینج کر لیں پہلے ہم اس کے علائنمنٹ کر م Libre сделали ہی جو اس کو ہم نے کہا سہم ناگاگاہ بات کردیا بات کپ ہر آنے کے پر آگایا اور اس کا بانٹو کلگ نہیں کم سٹرینٹ خفی镜 کی ہوگیا تمہاری ہماری تین ہو مطلب ہے کہ دوسرا نیچے آگیا تو اب میں کہا کرتا ہوں اس کو بھی تھوڑا سا مجن دیتا ہوں پہلے ہم چک کر دیتے ہیں کہ ہم نے اس کو کتھنا下去 کا فرض سے دھیا تو ہم اس کو بھی جو ایمیل آرہی تینوں کا ہم اس کو ہنٹ چنج کر دیتے ہیں اور ان کے آئی ڈی چینج کر دیتے ہیں تو اس کے لئے آتے ہیں ہم اس کو select کرتے ہیں اس کی عابی shapediques جہاں جہاں پہ ہے وہ بھی چینج ہو جائیں گے تو ہمیں یہ سپلیٹ سے چینج کرنی پڑے گی ہم آتے ہیں سپلیٹ میں اور ہمارا فرسٹ بان جو ہے بوجھی ہے تو میں اس کا کیا رکھ دیتا ہوں اس کا میں آئی دی رکھ دیتا ہوں نیم ای ٹی مینس نیم ای ڈی تیکسٹ ٹھیک ہے اور اس کا جو ہنٹ ہے وہ بھی میں کر دیتا ہوں نیم اور اس کے بعد یہ سیکنڈ میں نا یہاں پہ ہم نے کیا مطلب یہاں پہ ہمارا اگر جو سیمپل اٹھا یہاں پہ کیا پروفیشن تو میں اس کی آئی دی جو ہمیں پروفیشن تھی ٹھیک ہوگا اور اس کا جو ہنٹ ہے وہ بھی پروفیشن کر دیتا ہوں پروفیشن ہوگیا ہمارا یہ تو یہ جو ہے ایمل اور پاسورٹ یہ ہمارے بلک cosplay ہے کیونکہ ہمارا یہاں پہ ہلائنے ریکرمی نہیں ڈیزائن ہوگا تو یہاں پہ بھی ابھی ہم نے کہنا ہے اس کو کو علام کرنے ہیں اندرین تو آپ یہاں ہے تو یہاں کا نیو یہاں ہے اس میں رہے جی просad میرے ہم وہی کام کریں گے جو میں نے پہلے کیا تھا کہ مطلب ان سبھی کو سیلیٹ کریں گے ایمیج سے لے کے اس بٹن تک ہم سبھی کو سیلیٹ کر لیں گے شفٹ پریس کر کے میں یہاں پہ بٹن پر اکلی کریں ہوں تو سبھی سیلیکٹ ہو کے اور اب میں کرتا ہوں رائٹ کلک کرتا ہوں چین ایک ورٹیکل ہم نے چین بنا لی اور ابھی ہم نے کہا گیا کہ اس کو ہم نے پیکٹ کر دینا کیونکہ ہم چاہتے ہیں یہ بلکل ساتھ ساتھ آجائے ان کے سینٹر میں کوئی سپیس تو یہ پہلے سی پیک تھے تو اس لئے یہ کوئی اس پر ڈیفرنس نہا ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا سائن اپ کا بھی ہو گیا تو اب ہم کیا کرتے ہیں اس کو تھوڑا سا ان کا ٹیکس تو یہاں پہ mein ٹیکس چینج کر دیتا ہوں سائن اپ ٹیک ہو گیا ہم نے ٹیکس چینج کر دیا ہے اور اب ہمیں اس کی آئی ڈی بھی چینج کر دیتا ہوں تو وہ میں یہاں پہ جھنگوں سپلٹ میں اس بٹن پہ کلک کروں گا اور یہاں پہ میں اس کا اس کے آئیڈ کر دیتا ہوں سائن اپ بیٹین مطلب بٹن سائن اپ بٹن ٹھیک ہو گیا اس کے آئیڈ چینج ہو گیا اس کی اس بٹن کے ہم نے آئیڈ چینج کیا ہے تو یہ دیکھیں یہ ہماری alignment جو ہے وہ پھر سے خراب ہو گیا مطلب سارے ابھی پورٹم پہ کونسٹریٹ ہو گیا تو ہم کیا کریں گے یہاں پہ ہم نے کسی کو align کیا ہو گیا اس بٹن کے ساتھ تو ہم اگر تھوڑا سا اوپر چک کریں تو یہاں پہ دیکھیں اس بہلے اس کے آئیڈ کیا تھی بٹن کی بٹن ٹو یہاں پہ دیکھیں یہ ابھی بھی یہ جو ہے یہ ہمارا یہ جو انپوڈ لے اوٹا ٹیک انپوڈ لے اوٹ یہ بوٹم تو ٹوپ آف اس بٹن کے ساتھ کونسٹریٹ سے اور اس کے آئیڈی وہی ملے گا بٹن ٹو کی تو ہم یہاں پہ وہ والی آئیڈی جو نیو آئیڈیا وہ یہاں پہ ہم پیش کر دیں گے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں آپ کی ہماری لائنمنٹ پھر سے ٹھیک ہوگیا اور اب بھی هم نکاکنے ہم کر لیتے ہیں لائک جو ہماری ایکٹیوٹی لوگن تھی اس کا جو یہ تجسٹر ب ton ہے اس پر کلک ہو تو جو ہماری ڈبلگو اپن رہےữa وی elbows اور جب ہماری یہ جو سائن اپ Latino میں یہ لوگ ان کا ہماری رگنر تیک gouvernement اس پر کلک ہو تو کیا ہو کہ ہماری جو لوگئن ایکٹیوٹییہ وہ وہ بن ہو جائے تو ہم وہ کر لیتے ہیں اس کی ڈبل glucose لگن کے بھی چینج کر لیتے ہیں ان کی پہلے ہمیں اس کی ڈبلگ رہمزن کی دلکے لمیٹر بانے پہ آتا ہے ریجسٹر پہ اس کے آئیڈے ابھی کیا ٹیو ففٹین ہے تو ہم اس کے آئیڈی کے آئیڈے وہ چینج کر دیتے ہیں ابھی ہم نے کہاں پہ لے کے جانا ہے گو ٹو ہم اس کے آئیڈے کر دیتے ہیں گو ٹو سائن اپ ٹھیک ہے میں نے اس کے آئیڈے کرتی اور ابھی آگا ہے کہ وہ جو ہم نے آئیڈے تھا وہ بلکل ٹوپے چلا کیونکہ ہم نے آئیڈے بھی اس کے چینج کرتے ہیں تو ہم کہہ کریں کہ یہ اوپر والا جو ٹیکس ہوا ہے یہاں پہ ہم وہ والے آئی ڈی جو ہم نے چینج کیا ہوا پیسٹ کر دیں گا ٹھیک ہے ہم نے اس سی کا ساتھ الائن کیا تھا تو یہ دیکھیں جو ہمارا ایشو تھا وہ بھی یہ فنش ہو گیا اور یہاں پہ بھی آئیر آگئے کہ یہ الائنمنٹ اس کی خراب ہو گیا تو ہم یہاں پہ دیکھ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ یہ دیکھیں بوٹم برو ٹوپ آف ٹیک ٹفٹین تو یہاں پہ ہم نے سائن اپ کیا تو یہ دیکھیں الائنمنٹ بھی ہماری بل کو ٹھیک ہو کیا تو یہی کام ابھی ہم پہلے آئی ڈی سیٹ کر لیتے ہیں یہ ہمارا گئے لوگن ہے تو یہاں پہ میں اس کی آئی ڈی کا دیتا ہوں گو ٹو لوگن ٹھیک ہے مطلب اس پہ کلی کو تو ہم نے لوگن والی سکرین جو ہے اس پہ چاہنا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہوگا تو ابھی ہم آ جاتے ہیں جو ہماری سائن اپ ایکٹیوٹی ہے اس کے بیکنڈ پہ ہے تو سب سے پہلے ہم کیا کرتا ہے ہم بائننگ کر لیتے ہیں ایکٹیوٹی ہام کس ایکٹیوٹی میں کام کرے ہیں ایکٹیوٹی سائن اپ بائننگ تو ہو گیا اور ابھی میں اس کا کوئی بھی نیم رکھ رہتا ہوں بائنڈنگ بائنڈنگ ہم کیسے کرتے ہی تو آپ کہateful ساتے یہاں پہ ہم نے کہا کرنا ہوتا ہے ایکٹیووٹی سائن اب بائنڈنگ ڈوٹ انفلیٹ انفلائٹ انفلائٹ اور اس کے اندر ہم نے کبھلا ہو تھا کے ات اللہ آئی ڈی کرتے تھا وہ آئی ڈی ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی ہم نے جس بھی مطلب یوں کو اس کا نا ہم لکھیں گے بائنڈنگ ڈوٹ اس کی آئی ڈی ہم لے لیں گے یہاں پہ ہم نے کہا ایک رکھی تھی گو ٹو لوگن اس پہ اور ابھی ہم نے کہا گا نا اس پہ کلک لیسنے لگانا سائٹ آن کلک لیسنے اور نیو آن کلک لیسنے ٹھیک ہے تو یہ ہمارا آن کلک لیسنے لگیا گو ٹو لوگن یہ والا جو ہم نے ٹیک سو رکھا تھا اس کے ڈی ہم نے گو ٹو لوگن اس پہ ہم نے آن کلک لیسنے لگا لیا اس پہ کلک ہونے پہ ہم نے کیا کروانا ہے کہ ہم نے ایک لوگن ایکٹیوٹی اوپن کروا دینی ہے تو جب ہم نے ایک ایک ایکٹیوٹی سے دوسری ایکٹیوٹی پہ موو ہونا ہوتا ہے تو اس کے لئے ہم کیا کرتے ہیں انٹ یوز کرتے ہیں انٹ اس کا میں نیم انٹ ہی رکھ لیتا ہوں نیو انٹ ٹھیک ہے اور اس کے اندر ہم نے دو پیرامیٹر پاس کرنے ہیں ایک تو جس ایکٹیوٹی سے آپ مطلب جانا ہے ابھی ہم سائن اپ ایکٹیوٹی سے ایکٹیوٹی سے ہم موو کرنا چاہ رہے ہیں سائن اپ ایکٹیوٹی.th ہم جس ایکٹیوٹی پہ موو کرنا چاہ رہے ہیں وہ کونس ایکٹیوٹی ہے login activity.class ٹھیک ہو گیا اور اس کے بعد ہم نے ایکٹیوٹی کو start کردی نہ ہوتا ہے start activity اور اس کے اندر یہی والا intent ہم پاس کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا اب یہی والا کام ہم نے login activity میں کرنا ہے تو میں نے یہ intent یہاں سے copy کر لیا login activity میں آتا ہوں اور یہاں پہ ہم پہلے اس کی binding کر لیتے ہیں activity login binding اس کا name میں binding ہی رکھ لیتا ہوں ٹھیک ہو گیا اور یہاں پہ ہم نے کرنا ہوتا ہے binding binding is equal to activity login binding dot inflate ٹھیک ہے اور اس کے اندر ہم نے کر دینا ہوتا get layout inflator اور end پہ semicolon اور اس کے بعد یہاں پہ یہ جو layout آ رہا ہے یہاں پہ آپ نے کر دینا تھا binding dot get root ٹھیک ہو گیا اور یہاں پہ ابھی ہم نے وہی on click list نہ لگانا ہے تو ہم وہ کسے لگائیں گے binding dot ہم نے کیا ڈی رکھتے گوٹو سائن اپ ہم نے کیونکہ sign up activity پہ موو کرنا تھا login activity سے تو ہم نے وہ ڈی یہاں پہ لے لی . set on click listener new on click listener اور یہاں پہ جو ہم نے اُدھر intent لگا تھا وہ intent میں نے یہاں پہ پیش کر دیا لیکن ابھی جیسے ہم کیا کر دیں گے اس کو ہم change کر دیں گے ابھی ہم کہاں پہ login activity پہ login activity dot this ٹھیک ہے اور ہم نے کس activity پہ موو کرنا ہے sign up activity پہ تو sign up activity dot class اور ہم نے start activity میں یہاں پہ بحث کر دیا تو ابھی ہم اپنی application کو run کر کے دیکھتے ہیں کہ ہماری required output آتی ہے یا نہیں ہماری application رن ہوگی ہے یہ ہمارا login activity کا design ہے جو ہم نے بھی بنایا تھا اور اگر ہم یہاں پہ register پہ click کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ جو ہم نے sign up activity بنائی تھی ہم اس پہ مطلب move کر کے اور اگر میں login activity پہ click کرتا ہوں تو ہم login activity پہ آگئے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو ہم نے مطلب intent لگایا ہے on click listener کے اندر وہ بھی ہمارا ٹھیک سے work کر رہا ہے ہم نے login او sign up کے layout design کر لی ہیں اگر میں یہاں پہ register پہ click کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ ہماری sign up والی activity open ہوگی ہے تو ابھی ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے اس کی جو بھی backend functionalityز ہیں وہ perform کروانی ہے means کہ جب user یہاں پہ sign up پہ click کریں تو جتنا بھی data اس نے یہاں پہ enter کیا وہ data جا کے فائر بیس میں store ہو جائے اور اس user کا ایک new account create ہو جائے تو اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں اپنے project کو فائر بیس کے ساتھ connect کرنا ہوگا وہ آپ دو طرح سے کر سکتے ہو ایک تو آپ یہاں پہ google پہ آؤ فائر بیس سرچ کرو اور یہاں پہ get started تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا ایک page open ہو جائے گا تو یہاں پہ دیکھو یہ آپ کو ایک add project کا option مل رہا اور یہ آپ کے existing project آ رہے ہیں تو یہاں سے آپ یا تو خود سے ایک manually ایک project create کر کے اس کو اپنے project کے ساتھ connect کر سکتے ہو یا آپ یہاں سے android studio سے direct بھی یہ کام کر سکتے ہیں تو یہ ہم ڈریکٹی کر لیں کیونکہ یہ بہت زیادہ easy ہے ہمیں کچھ بھی کرنا نہیں پڑتا تو اس کے لئے ہم کیا کرتے ہیں ہم یہاں پہ آتے ہیں tools پہ اور یہاں پہ آ جاتے ہیں firebase میں فائر بیس میں ہے تو یہ دیکھیں ہمیں یہاں پہ firebase open ہو گیا اور اس کے کافی سارے یہاں پہ ہمیں options مل رہے ہیں تو ہم تھوڑا سا اوپر کو scroll کرتے ہیں یہاں پہ authentication میں آتے ہیں کیونکہ ابھی ہم نے authentication کرنی ہے تو authentication اور یہاں پہ ہمیں ہم کسی پہ بھی کلک کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلا option میں کیا مل رہا connect your app to firebase ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہمیں ایک button بھی مل رہا connect to firebase ہم اس پہ کلک کر دیں گے تو دیکھیں وہ ہمیں خود ہی اس page پہ لیا ہے اب ہم نے کہا گیا کہ یہاں پہ add project کریں گے اور اس کا name ہم یہی نیند دیتے ہیں sample socially ٹھیک ہے continue کر دیں گے simply اور continue accept کریں گے اور create project کر دیں گے تو یہ پہ یہ project ہمارا create ہو رہا ہے یہ کچھ ٹائم لے گا تو یہ دیکھیں ہمارے project create ہو گیا ابھی آپ نے کہا کرنا ہے جساں آپ نے اس کو continue کر دیں گے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں ہم نے continue کیا اور اس کے بعد وہ کیا کہا رہا ہے your firebase android app has been created in firebase کے جو ہماری app ہے وہ ہماری create ہو چکے ابھی ہم نے جسٹ کیا کرنا ہے اس کو connect کرنا ہے تو ہم simply ہم پہ connect کرتیں گے ٹھیک ہے تو ہماری جو project ہے جو ہم نے project بنایا ہے وہ firebase کے ساتھ connect بھی ہو گیا ٹھیک ہے your android studio project is ڈیپ ٹھیک ہو گیا تو ابھی ہم یہاں پہ آجاتے ہیں ڈیو studio پہ تو یہاں پہ بھی ہمیں connected لکھا رہا ہے تو ابھی ہم کیا کرنا دوبارہ سے google پہ آتے ہیں یہاں پہ میں لکھا جاتا ہوں اور یہاں پہ سرچ کرتا ہوں firebase get started کر دیں گے تو یہ دیکھیں ایک ہمیں new project مل رہا ہے sample social کا جو ہم نے بھی name رکھا تھا ٹھیک ہے تو میں اس پہ click کرتا ہوں تو ہمارے پاس یہ والا page open ہو جائے گا اور یہاں پہ آپ کو ہم تھوڑا سے نیچے ہیں تو آپ کو کافی سارے option مل رہا ہے تو یہاں پہ ہمیں یہ first one جا authentication کا option مل رہا ہے اور یہ authentication یہاں پہ بھی مل رہا ہے ٹھیک ہے آپ یہاں پہ click کر لیں یا یہاں پہ click کر لیں بات سیمی ہے تو میں یہاں پہ click کر لیتا ہوں authentication ہماری open ہوگی ہے تو یہاں پہ دیکھیں کہ وہ get start کا ہمیں ایک option مل رہا ہے لیکن اس سے نیچے learn more اور ہمیں یہاں پہ how do i get started یہ option مل رہا ہے مطلب کہ یہ authentication کی documentation ہمیں مل رہی ہے تو ہم کہہ کرتے ہیں میں اس کو ایک new tab open کر لیتا ہوں control اور mouse left کی پریس کیا تو اگر new tab پہ open ہو گیا اور یہاں پہ ہمیں ایک option مل رہا ہے learn how to get started اس پہ click کر دیتا ہوں تو یہاں پہ دیکھیں یہ firebase services کی کافی سائے options ہمیں مل رہا ہے مطلب جو بھی آپ نے method use کرنا ہے authentication کا اس کی documentation یہاں سے open کر کے اس کو easily کر سکتے ہو تو ابھی ہم نے کہہ کرنا ہے ہم نے email address and password کے ساتھ ہی کرنا ہے تو ہم کس پہ کام کریں انڈرویڈ پہ کام کر رہے ہیں اگر آپ ios یا web یا unity یا c++ کسی اور پہ کام کر رہے ہیں تو آپ اس کی documentation یہاں سے on کر سکتے ہو لیکن ابھی ہم انڈرویڈ پہ کام کر رہے ہیں تو میں یہاں پہ انڈرویڈ پہ کلک کر دوں گا ٹھیک ہے انڈرویڈ پہ کلک کیا تو یہ دیکھیں ہم ہمارے پاس انڈرویڈ کی documentation open ہو گیا تو اس میں سب سے پہلا step وہ کیا کر رہا ہے before you begin start کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک فائر بیس میں اپنا پروڈیکٹ نہیں بنایا تو پہلے وہ بنا لیں اور اگر آپ نے اپنے پروڈیکٹ کو فائر بیس کے ساتھ connect نہیں کیا تو پہلے وہ کر لیں ٹھیک ہے اور جو third one ہے وہ کیا کہہ رہا ہے enable email and password sign in اور کہاں پہ ہم نے کر نہیں ہے یہ فائر بیس control میں جانا ہے authentication میں جانا ہے اور sign in method جو ہے email and password اس کو ہم نے enable کر کے enable password and save ٹھیک ہے تو ہم یہاں پہ آتے ہیں یہاں پہ ہم کرتے ہیں get started ہمیں پہلے سے ہی تو ہم نے get started کر دیا اور یہاں سارے مل رہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہاں پہ sign in method میں ہمیں کافی سارے method مل رہے ہیں تو ابھی ہم نے email and password enable کرنا تو ہم یہاں پہ آئیں گے اور اور اس کو ہم enable کر دیں گے اور save کر دیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ یہ enable ہو کیا ہے ہم دوبارہ سے یہاں پہ آجاتے ہیں اور next step ہمارے کیا ہے کہ ہم نے یہ جو dependencies ہیں یہ ہے کہ نہیں ہے تو یہاں پہ وہ ہمیں ایک فائر بیس بوم کی جو ہے نا dependency وہ ہمیں دے رہا ہے اس کا benefit ہمیں کیا ہوگا when using the bomb you don't specify version in Firebase library dependencies کہ میں جو Firebase کی dependencies ہوتی ہیں نا ان کا version یہاں پہ define کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جیسے اس کا 28.4 ہے لیکن اس کا یہاں پہ کوئی بھی version نہیں ہے تو ہمیں جو بھی ہم اور بھی storage کی یا database کی جو بھی ہم dependencies add کریں گے ان کا میں یہاں پہ version define کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی تو ہم یہ بھی ایک اچھی library ہے اس کو میں یہاں پہ add کر لیتا ہوں اس کو میں کوپی کیا آیا آپ رو سٹوڈیو پہ ہم یہاں پہ آ جاتے ہیں اور یہاں پہ آ جائیں گے ہم build.gradle module level میں ٹھیک ہے اس کو میں کی دفعہ بھی نہیں محس کر دیتا ہوں اور یہاں پہ میں سب سے bottom پہ آکے اس کو یہاں پہ paste کر دیتا ہوں اور یہ والی جو ہے dependencies کو میں کوپی کر لیتا ہوں اور یہاں پہ میں اس کو paste کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو ابھی میں کر دوں گا دوبارہ سے ہم یہاں پہ آ جاتے ہیں تو وہ کیا کہہ رہا ہے create a password based account تو جو ہم نے firebase authentication مطلب جو live dependency add کیا ہے تو ہمیں اب بھی firebase authentication مل گیا ہے تو ہم یہ کیا کریں گے اس کا ایک objective بنا لیں گے اور اس کا جو instance ہے وہ get کر لیں گے تو ہم indoor studio پہ آتے ہیں ابھی ہم نے کس پہ ورک کرنا ہے sign up activity پہ تو میں کیا کرتا ہوں دوسری جو ہے right پہ وہ close کر دیتا ہوں ٹھیک ہے close کر دی اور اس کو میں close کر دیتا ہوں تو یہاں پہ میں بنا لیتا ہوں firebase auth firebase auth اور اس کا میں کوئی بھی objective بنا لیتا ہوں auth ٹھیک ہے اور ابھی ہم اس کا جو instance ہے وہ get کر لیں گے یہاں پہ auth is equal to firebase auth dot get instance ٹھیک ہے اور end پہ semicolon ٹھیک ہے تو یہ والا ہمارا کام ہو گیا اور اس کے بعد کیا ہے وہ کہہ رہا ہے when initializing your activity check to see if the user is currently sign in کہ مطلب initialize کرنے سے پہلے پہلے چیک کرو کہ آپ نے کہا user already sign in ہے یا نہیں ہے تو یہ کام ہم بعد میں کریں گے ابھی ہم اس کی ضرورت نہیں ہے تو ہم یہاں پہ آ جاتے ہیں تو create a new account by passing the new user email address and password تو ہم نے یہی کام کرنا ہے کہ ہم نے ایک new مطلب user create کرنا ہے تو وہ ہم کیسے کریں گے جو ہم نے object بنایا ہے یہ auth کا object بنایا ہے تو وہ دیکھیں auth dot create user with email and password یہ method ہم just call کریں گے اور اس میں ہم دو parameter pass کر دیں گے ایک email اور password تو ہمارا جو ہے user create ہو جائے گا تو یہ ہم جلد سے کر لیتے ہیں ٹھیک ہے ابھی ہم نے پہلے کس پہ کلک کرنے پہ یہ کام کرنا ہے مطلب یہ جو user کو create کرنا ہے ہم نے کس کے کلک کرنے پہ کرنا ہے اس button کے sign up button کے تو ہمیں اس پہ پہلے click on click listener لگا لیتے ہیں binding dot sign up button sign up button dot set on click listener new on click listener ٹھیک ہے تو یہ ہمارا on click کا جو method ہے وہ بن گیا تو ابھی ہم نے کہا کرنا ہے کہ اس میں ہم نے user مطلب ایک new user create کرنا ہے وہ ہم کیسے کریں گے auth جو ہم نے اوپر object بنایا تھا اور dot create user with email password اور اس کے اندر وہ ہمیں یہاں پہ suggestion بھی دے رہا ہے کہ آپ نے ایک تو email pass کرنا ہے اور دوسرا password pass کرنا ہے تو وہ ہم کیسے get کریں گے وہ ہم get کریں گے binding dot email email et ہم نے اس کا name رکھا تھا اس ایڈٹ ہے وہ جو ہم نے ایڈٹیکس لیا تھا اس کا ہم نے رکھا تھا ایڈٹیکس ڈوٹ ڈوٹ ٹھیک ہے ہم اس کی دفعہ id چیک کر لیتے ہیں یہاں پہ ہم آئے یہ ہمارے پاس email ہے تو یہ دیکھیں یہ email et ہم نے اس ڈیٹیکس کی جو ڈیٹ تھی وہ email ڈیٹی مطلب email ڈیٹیکس رکھا تھا اور اس کا password ڈیٹی رکھا تھا password ڈیٹیکس ٹھیک ہے تو ہم نے یہاں پہ email کو get کر لیا اور ابھی ہم نے password کا text get کرنا ہے تو وہ ہم کیسے کریں گے binding dot password ڈیٹی password ڈیٹیکس ڈوٹ ڈیٹیکس ڈوٹ ڈیٹیکس ٹھیک ہے اور جس میں ہم نے کرنا ہے سٹنگ میں تو تو سٹنگ کر دیں گے اور اس کے بعد ہم نے کہا کرنا ہے ڈوٹ ڈ ایڈ آن کمپلیٹ لسنر اور اس میں ہم نے دیں گے نیو آن کمپلیٹ لسنر ٹھیک ہے اور یہاں پہ error آ رہا ہے میں نے سیمی کولن لگایا تو error جو ہے وہ ہمارا ختم ہو گیا ٹھیک ہو گیا تو میں کیا کرتا ہوں ابھی اس کو minimize کر دیتا ہوں اور جو یہ ہے اس کو میں لیتا ہوں یہاں پہ enter کر کے نیچے لے آتا ہوں تاکہ آپ کو ٹھیک سے اک Sono mislecچین ٹھیک ہے تو اگر آپ confuse ہو رہا ہے تو آپ کیا کرتا ہوں یہاں پی ایمیل باسفورڈ یہاں پی کے گٹ کیا جو آپ یہاں پہ سٹسرنگ ایک لے لنے ہم یہاں پہ سٹرنگ دو waiting کے لے لیتا ہیں conheل اور اس میں ہم یہ جو ہم نے یہاں پر ٹھیک کیا ٹیک اس کو یہاں پی گٹ کر لیں گے ٹیک ہے اس کے ہم ایک پاس فرڈ لے لیتا ہم پاس فرڈتا ہے noir is equal to جو ہم نے یہاں پی گٹ کیا یہ سارا ٹیک est password کا اس کم یہن سے cut کر لیں گے اور اس کو Squamof purchased و لگانے گے اور ابھی ہم simply ہم نے یہ ویریبل دولی ہیں ان کو ہم یہاں پہ پاس کرتے ہیں ایمیل اور یہاں پہ ہم نے کیا نمی رکھا تھا password ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں ہم نے ایک ایمیلadic variable ایک اس میں اس کا ٹ میرے اور password میں ایک اس کا password کا ٹ میرے تھا تو ہم نے simply وہ ایمیل اور password کمبر پاس کرتی ہیں ٹھیک ہے تو ابھی ہم نے کیا کرنا ہے ان کے اور جب بھی dr ont ہو تو ہم ہم نے اس کا ڈیٹا جو ہے یوزر کا وہ فار بیس میں سٹور کروانا ہے ٹھیک ہے ایسی ہے تو اس کے لیے میں کیا کرنا ہوگا کہ ہمیں ایک موڈل بنانا ہوگا تو موڈل ہم کیسے بنائیں گے یہاں پہ آئیں گے پیکج جاوہ میں پیکج نے پہ رائٹ کلک کریں گے نیو اور ہم ایک جاوہ کلاس بنا لیں گے تو ہم نے کس کا بھی وہ ڈیٹا سٹور کرنا ہے یوزر کا تو ہم میں اس کا نیم سمپلی یوزر کروں گا ٹھیک ہے اور جیو درง اوٹر کا مر истор کرنا ہے وہ ہم یہاں پہ لے لیں گے ہم نے اس طور BRIویٹ سٹرنگ थیک ہے ہم نے سب سے پہلے کہا کرنا ہے نیم اس کا اور اس کے بعد جی اس کیاپروفیشن پروفیشن ہو گیا اور اس کے بعد اس کا ہی میل ہے اس کے بعد کیا جی پاسورٹ ٹھیک ہو گیا پاسورٹ تو فیلحال ہم نے یہ سٹور کرنا ہے ٹھیک ہے تو ابھی ہم کیا کریں گے اس کے ایک توکنسٹریکٹر بنا لیں گے اور ہم ہم اس کا ایک بنا لیں گے تو میں نے اب پر آل عارب پلس انучا کیا Pixar سب حقہ کروں گا یق akhir کروں گا تو یہاں بھی دیکھیں جو Collèn نای ہے کہ یہ طاست کومٹی ہوں گا تاسک کیا ہے کہ کریئت یا پاسپڑ اگر یوزر کریٹ ہو گیا تو ہم نے اس کا ڈیٹا سٹور کرنا ہے نا تو ہم چیک کر لیتے ہیں پہلے ایف ٹاسک ڈوٹ ایس سکسیس فول ٹھیک ہے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے میں نے کنٹرول آل پلس ایل پریس کیا تو ساری جو بھی اس کی الائنمنٹ تھی اس کی الائنمنٹ بلکل ٹھیک ہو گئی یہاں پہ بھی دیکھ سکتے ہیں فور میٹڈ ساملائنس ٹھیک ہے تو یہاں پہ بھی ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے یوزر کا ڈیٹا سٹور کرنا ہے تو یوزر کا ڈیٹا ہم نے کہا کیسے سٹور کرنا کے موڈل کے تھو تو وہ میں موڈل جہاں پہ لے لیتا ہوں یوزر اور اس کا نیم رکھ لیتا ہوں یوزر is equal to new user تو ابھی ہم نے یہاں پہ کونسٹیکٹر بنایا تھا تو ہم یہاں پہ اس کا سارا ڈیٹا گیٹ کر کے اس یوزر میں سٹور کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم پہلے اس کا ڈیٹا گیٹ کر لیں دور ٹو سٹرنگ ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم نے کہا گیٹ کرنا ہے پروفیشن بائنڈنگ ڈوٹ پروفیشن ایڈی ٹیکس ڈوٹ گیٹ ٹیکس ڈوٹ ٹو سٹرنگ اور اس کے بعد جو ایمیل اور پاسورڈ ہے وہ ہم نے یہاں پہ سٹور کروا لی تھے تو وہ میں یہاں پہ سیمپلی وہی جو والے ویریابل پاس کر دوں گا ایمیل اور لاسٹ ون جو ہے وہ کیا ہمارا پاسورڈ تو وہ میں یہاں پر باس کر دیا اور اینڈ پہ ہم کیا کریں اینڈ پہ سیمپلی کوئلن لگا دیں گے ٹھیک ہو گیا تو ابھی ہمارا جتنا بھی یوزر کا ڈیٹا تھا جو اس نے یہاں پہ جو بھی ڈیٹا ہم نے یہ یوز کیا وہ سارا ڈیٹا ہم نے یہاں پہ اس یوزر کے model کا جو ہم نے ویریابل ایک بنائے یوزر اس میں ہم نے لاکر سٹور کروائے گیا تو ابھی ہم نے کہہ کرنا ہے اس کو ہم نے database میں store کرنا ہے تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے ہمیں پہلے database جو database ہے وہ اپنی Firebase میں add کرنے ہوگی تو اس کے لئے ہم آتے ہیں دوبارہ سے یہاں پہ یہاں پہ آگے اور یہاں پہ ہمیں آ جاتا ہوں real time database تو ایک تو ہمیں یہاں پہ database create کرنی ہوگی اور ہمیں اس کی dependencies بغیرہ بھی add کرنی ہے تو میں یہاں پہ کیا کرتا ہوں اس کی documentation ایک new tab پہ open کر لیتا ہوں اس کی documentation open کر لی ہے ہم انڈروڈ پہ ورک کر رہے ہیں تو انڈروڈ پہ میں click کر دوں گا یہاں پہ تو یہ دیکھیں اس کی documentation open اور گیا ہے تو میں تھوڑا سا نیچے جالتا ہوں تو یہ دیکھیں ہمیں اس کی dependency database کی مل گیا ہے ہم dependency کوپی کریں گے انڈروڈ سٹوڈیو پہ آ جائیں گے اور یہاں پہ آ کے build.gradle module اول میں اور یہاں پہ اس کو پیس کر دیں گے اور اس کو sync کر دیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ بھی ہم نے وہی کام کرنا ہے کہ پہلے ہم نے اس کا instance get کرنا ہے اور پھر ہم اس کے بعد value وغیرہ جیسے جو بھی ہم نے set کروانیاں وہ کروانے گے تو ہم انڈروڈ سٹوڈیو پہ یہاں پہ اس کو mini match کر دیتا ہوں اور یہاں پہ آتا ہوں یہاں پہ میں لے لیتا ہوں Firebase database اور میں یہاں پہ نہیں رکھ لیتا ہوں اس کا database ٹھیک ہے اور یہاں پہ میں آ جاتا ہوں اس کا instance get کر لیتا ہوں database is equal to Firebase database dot get instance اور end پہ semi colon لکھا دوں گا تو یہاں پہ ابھی ہم نے اس کا instance get کر لیا ابھی ہم نے کہہ کرنا ہے کہ اس میں جو ہے ہمارا store کروانا ہے تو database میں value store کروانے کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں path بھی تینہ پڑتا ہے کہ کس جگہ پہ آپ نے store کروانا ہے تو ہم کیا کریں گے database dot get reference dot child مطلب database میں جاؤ مطلب اس جگہ پہ جاؤ ابھی ہم نے database create نہیں کی تو پہلے ہم وہ ادھر سے کام کر لیں back and code سارا کر لیں پھر ہم database بھی create کر رہتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم نے database میں کیا کرنا ہے database میں ایک پہلے child بنانا ہے کس طرح کا child بنانا ہے ابھی ہم user کا data enter کر رہے ہیں تو ہم یہاں بھی ایک child بنال لیتے ہیں users ٹھیک ہے اور اس کے بعد کیا کرنا ہے دوبارہ سے ہم ایک child بنال لیتے ہیں اس کی user کی ID کا کہ users کے اندر ایک identify کرنا ہے ہم نے کہ یہ کس user کا data ہے تو ہم users کے اندر اس particular user کی ID کے بھی ایک child بنالیں گے تو ID ہم کیسے get کریں گے وRock ID ہم یہاں پہ اوپر پہلے لے لیتے ہیں ہے تو آئی ڈی is equal to آئی ڈی ہم نے کہاں سے گیٹ کرنی ہے ہم نے اسی یوزر کی گیٹ کرنی ہے جس کا ابھی اکاؤنٹ کریٹ ہوا تھا تو اس کی آئی ڈی ہمیں یہاں سے ٹاسک سے مل جائے گی ٹاسک ڈوٹ گیٹ ریزلٹ کے مطلب جو آپ کا ریزلٹ آیا ہے وہ گیٹ کرلو اس ٹاسک کا اور کیا کرو یوزر اس ریزلٹ ہے جو یوزر کی گیٹ ہوا ہے اس یوزر کو گیٹ کرو اور کیا کرو اس یوزر کی آئی گیٹ کرلو اور آن ڈ پہ سیمی کوولن مطلب کیا ٹاسک جو ہے اس کا جور جیٹ کرو اس سے جو یوزر کیئیٹ ہوا ہے اس یوزر کو گیٹ کرو اور اس یوزر کی آئی ڈیا گیٹ کرلو ٹھیک ہے اور اس آئی ڈی کو ہم نے اس ویریابل میں سٹور کروا دیا ہے اور یہاں پہ میں یہ آئی ڈی پاس کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم نے کیا کرنے ہم یہاں پہ ہم نے آئی ڈی دی دی تو ابھی ہم نے کہا میں اس کو اس میں ہم نے جس ویلیو سٹ کرنی ہے تو ہم کرتے ہیں گے ویلیو اور یہاں پہ ہم نے ویلیو کون سے سٹ کرنی ہے جو ہم نے یہاں پر یہاں پر یوزر میں سٹور کروا ہی تھی یہ والے یوزر میں جو ہم نے یہاں سے ساری ویلیو موڈل سے لے کچھ میں سٹور کروا ہی تھی وہ ویلیو یہاں پہ بھی ہم نے سٹ کر دیا ٹھیک ہے اور انڈ پر سامیکولین لگا دیا اور ابھی میں یہاں پہ سمپلی ایک ٹوست بھی شو کر diyorsun ہوں ساکھ خلائے کہ ہمارا کام ہوگیا یا نہیں تو تو میں ایک میسج ہو کر دیتا ہوں جو زر ڈیٹا سیوٹ ٹک ہے اور ہم یہاں سے کبھی ایک کر لیتے ہیں تاکہ اگر کوئی نہیں ہو جو ہو جائے تو اس کبھی میں توس وغیرہ شر ہو جائے ہیں els توسٹ پہ کریٹ گیس ٹوست پہ آئیں گے اور یہاں پہ ہم کر ، ایرور یہ 300 کی کئی میسج ہو کر دیتا ہوں ٹیٹک ہے تو ابھی ہم بامت سے یہاں پہ google پہ اور یہاں اور اپنی ڈیٹابیس کرلے کر لیتے ہیں، تو location آپ نے یہی رہنے دنیا نایینک کر دینا ہے اور یہاں پہ Lubed موٹین بھی step موڑ کر دے لوٹBonند رہنے دیں پھر بھی کوئی شو نہیں اور آپ نے یہاں پہ elok کر NOаει تو ہماری ایک ڈیٹابیس کرریٹacaksın ہو رہی ہے تو ہماری ایک ڈیٹابیس کریٹ ہو گیا اب یہ تک موڑی نل تو ہم نے کہہ کہا کہ سب سے پہلے ہم نے اس کے رولز��ی فائن کردے ہیں تو رولز میں آئیں گے اور اب یہ read & write فالس آرہا ہے تو ہم نے کہا گنا ہے اس کو ہم نے true کر دینا ہے read کو میں نے true کر دیا اور جو false ہے اس کو میں true کر دوں گا write کو تو ابھی کر دوں گا publish ہماری rules publish ہو گئے ہیں تو اب دوبارہ سے data میں آتے ہیں اور یہاں پہ indor studio میں آجاتے ہیں اور اپنی application کو ایک تفعہ run کرتے ہیں ہماری application run ہو گیا تو میں یہاں پہ register پہ کلک كرتا ہوں تو یہ ہماری application crash کر دیا ہے تو ہم دECھ لیتے ہیں کہ ہمارا error کیا ہے ہم آئے یہاں پہ لوگ ایٹ میں انڈور سٹوڈی میں لوگ ایٹ میں تو یہاں پہ ہم بوٹم پہ آئے کر تو یہاں پہ سائن اپ ایکٹیوٹی اور یہاں پہ یہ دیکھیں ہمیں ایرر مل رہا ہے ہم ایرر مل رہا ہے ڈیفال فائر بیس ایز نوٹ انیشیلائز انیشیلائز ایپ ٹھیک ہے تو ہم نہیں کہا گناہ میں ہم جس اس کو کوپی کر لیں گے اور ہم دیکھ لیتے ہیں گوگل سے اس کی حیل پہ لیتے ہیں کہ یہ کیا ایرر ہے میں یہاں پہ پیس کرتا ہوں سائرر کو اور یہاں پہ ہمیں یہ سٹیک آل آور فلو کے لنک مل گیا تو میں اس کو اپن کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اور ہم تو نیچے آ جاتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں ہم نے کہا گناہ ہے کہ ہم نے یہ کلاس پاتھ ایڈ کرنا ہے make sure to add your root level build gradle ٹھیک ہے تو ہم ایک لگ یہ کبھالا کلاس پاتھ ایڈ کر دیتے ہیں build script dependencies میں ٹھیک ہے ہم نے اس کو کوپی کر لیا آ جاتے ہیں ہم نے انڈور سٹوڈیو پہ اور یہاں پہ ہم آ جاتے ہیں build or gradle project level میں تو یہاں پہ دیکھیں یہ build script اور اس میں یہ dependencies مل رہی ہیں تو یہاں پہ میں نے اس کو پیس کر دیا class path کو ٹھیک ہے اور اس کے بعد کیا کرنا ہے کہ ہم نے یہ والی dependency add کرنی ہے تو اس کو کوپی کیا میں نے اور آ گیا build or gradle module level میں اور سب سے نیچے میں اس کو پیس کر دیتا ہوں اور اس کے بعد third one کیا ہے add this at the bottom کہ یہ جو plugin ہے اس کو کوپی کر کے ہم نے سب سے bottom پہ یہاں پہ پیس کرنا ہے اور ابھی میں کرتا ہوں اس کو سنگ کر دیتا ہوں ہمارا project سنگ ہو گیا تو ابھی میں ایک دفعہ دوبارہ اپنے application کو run کرتا ہوں ہماری application و رہن ہو گیا تو ابھی میں دوبارہ register پہ کلک گھر nacho رہن تا ہوں اور یہاں پر problems recovery ڈیواللک April دیا اور یہاں پہ میں ایمیل ٹائپ کر دیتا ہوں امین ایڈ جی میل ڈوٹ کم ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہاں پہ میں پاسورٹ ایڈ کرتا ہے وان دو تری فور فائی سیکس اور یہاں پہ میں سائن اپ کر دیتا ہوں سائن اپ میں نے کیا تو یہ دیکھیں جوزر ڈیٹا سیف اور یہ کیا ہوئا ڈیٹا بیس میں ایک یوزر کی نوڈ بنی اور ایک اس جو جوزر ہے کریٹ ہو ہے اس کی آئی ڈی کے نوڈ بنی اور اس آئی ڈی کے اندر جو بھی ڈیٹا ہم نے یہاں پہ انٹر کیا تھا بھی یہ دیکھیں محمد امین نیم نیم میرا نیم آ گیا ای میل میں ای میل آ گیا اور پاسورٹ میں جو میں نے یہاں پہ انٹر کیا تھا وہ آ گیا اور پروفیشن بھی میرا ٹویل پر آ گیا ٹھیک ہے تو ہمارا ڈیٹا جو ہے وہ فائی بیس میں سٹور ہو رہا ہے ٹھیک ہے اور ابھی اگر ہم اتھان ٹی کے ڈیٹ کیا ہے امین جی meuڈ کم وہ آ گیا ہے اور اس نے اس کی کے ڈیٹ بھی ایڈی س specifically ڈیٹ اب کیاا ٹھیک ہے تو حسنا پہ آپ کو مطلب اس کی سمجھ لگی ہوگی کہ اس کا میچی ایو اکاؤنٹ کیسے کی کے کا آپ کریتو ہرwolfوں میں کیسے سٹور کر رہا ہے تو آپ یہاں پہ کام دیکھ کچھ بھی کہا 70 تھی تھا ہم نے جس کیا کیا ہے کہ create کر دو ایک یوزر with email and password اور اس میں ہم نے email and password مطلب پاس کر دی ہیں اور اس کے بعد ہم نے کہا کہ ایک یوزر کا موڈل بنایا اس موڈل میں یوزر کا سارا data get کر کے store کروا لیا اور ہم نے ID لیا کیونکہ ہم نے یوزر کے اندر ایک ID کا child بنانا تھا ہر یوزر کا data الیدہ الیدہ store کروانا تھا تو اس لئے ہم نے اسی یوزر کی ID لے لی جیسا کہ یہاں پہ بھی ہم دیکھ سکتے ہیں سٹورج میں کے یوزر کا ایک اس کے اندر اس یوزر کی ID پھر اس کا data ہے تو وہی کام ہم نے یہاں پہ کیا database میں reference میں کہے ایک child بنا دی ہم نے user کا اور اس میں پھر ہم نے ایک child بنا دی ID کا اور پھر ہم نے وہاں پہ set value کر دی جو value یہاں پہ ہم نے یہ data مطلب لیا تھا user میں store کروایا تھا وہ value ہم نے یہاں پہ set کر دی وہ value یہاں پہ simply آکر store ہو گیا database میں تو یہ اتنا سا کام تھا ٹھیک ہے ابھی ہم نے کیا کرنا ہے کہ جب کوئی بھی user successfully sign up کر لیتا ہے تو اس کو ہم نے یہ sign up activity کی بجائے یہاں پہ ہماری application کی main activity شو ہونی چاہیے تو آپ کو پتا ہے کہ ایک activity سے دوسری activity پہ move کرنے کے لیے ہم intent کا use کرتے ہیں تو یہاں پہ جو ہم نے dose لگایا ہم اس کے نیچے آ جائیں گے اور یہاں پہ ہمیں intent use کر لیں گے intent میں اس کا name پہ intent ہی رکھ لیتا ہوں is equal to new intent اور یہاں پہ ہم نے دو چیزیں پاس کرنے ہوتے ہیں ایک تو جس activity سے آپ نے جانا ہے ابھی ہم نے کس activity سے جانا ہے sign up activity dot this اور اس کے بعد ہم نے کس activity پہ جانا تو ہم نے main activity میں جانا ہے main activity dot class ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم نے activity کو start کر دینا start activity اور اس کے اندر وہ والا intent ہم پاس کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ابھی میں ایک دفعہ application کو run کرتا ہوں ہماری application run ہو گیا ہم login activity پہ تو ہم register activity پہ آجاتے ہیں اور یہاں پہ میں name user کے ایڈ کر دیتا ہوں ایڈ سے میں بھی ایڈ کر دیتا ہوں اسد علی اور یہاں پہ میں profession developer ہی ایڈ کر دیتا ہوں اور email اسد علی gmail.com اور اس کے بعد ہم نے کیا ایڈ کرنا ہے پاسورڈ تو میں یہاں پہ 123456 ہی رکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے ابھی sign up کریں گے تو user data saved توش ہو گیا اور ہم direct main activity پہ آکے تو ہمارے sign up activity کا کام ہو گیا تو اب ہی ہم نے کیا کرنا ہے کہ اگر کوئی user ایسا user جس نے پہلے سے اپنا account register کیا ہوا تو ہم نے اس کو login کروانا ہے تو ہم آجاتے ہیں پروجیکٹ میں ادھر اپنی login activity میں آجاتے ہیں login activity اور یہاں پہ ہم اس کے جو xml layout file وہ بھی open کر لیتے ہیں اس کے layout file login button اس کا ہم نے ڈ رکھتے login button تو ہم نے اس پہ set on click listener لگانا ہے ٹھیک ہے ہم آجاتے ہیں login activity dot java file میں یہاں پہ سب سے پہلے ہم کیا لے لیں گے firebase auth لے لیں گے اس کا ہمیں کوئی بھی object بنا لیتے ہیں اور ہمیں اس کا instance get کلیں گے auth is equal to firebase auth dot get instance ٹھیک ہو گیا تو اب ہم نے کہا گنا ہے کہ ہم نے جو login button ہے اس پہ click listener لگانا ہے تو ہم کیا کریں گے binding dot login button dot set on click listener new on click listener ٹھیک ہے تو ہمیں on click method مل گیا ابھی ہم نے کہا کرنا ہے ہم نے user sign in کروانا تو ہم کیسے کریں simply ہم نے جو auth object ہم نے پہلے کیا کیا تھا ہم نے create user email and password کیا تھا جب ہم نے sign up ایمیل اور password کا لے اس میں store بڑھا تھا تو میں اس کو copy کر لیتا ہوں دوبارہ سا جاتا on login activity پہ اور یہاں پہ میں paste کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو نے دیکھ لینا ہے جو ہم نے sign user کو کیا وہ اگر تو complete ہو گیا تو ہم کیسے کریں گے ہمیں یہ task مل رہا ہے تو ہم چیک کر لیں گے if task dot is successful تو ہم نے کہا کہ اگر ہمارا user login ہو جاتا ہے مطلب ہمارا جو task ہو جاتا ہے تو ہم نے user کو اپنی main activity پہ بیج دینا ہے تو اس کے لئے ہم یہاں پہ ہماری application رن ہو گی میں database میں آ جاتا ہوں Firebase میں authenticate جو ہم user is new tab open کر لیتا ہوں اور یہاں سے ہم یہ والا amine at gmail is login کرو ہے لیکن جب ہم کوئی application use کرتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا کہ ہم ایک دفعہ login کرنا پڑتا ہے جب ہم دوسری دفعہ اس application کو open کرتے ہیں تو ہماری سامنے اس کی main screen ہی آتی ہے ہمیں دوبارہ سے login کرنا پڑتا تو کرنٹ user اس equal to auth dot get current user جو بھی ہماری application اس کو get کر لیا اب ہم آئیں گے on create سے باہر آئیں گے ہم اور یہاں پہ ہم on start پہ جیسے ہماری application start ہو ہم check کریں if جو ہمارے current user not is equal to null کہ اگر ہمارا current user جو وہ null نہیں ہے کہ مطلب اگر اس میں کوئی value ہے تو آپ کیا کرو intent intent is equal to new intent اور ہم نے کھان سے جانا ہے login activity سے login activity dot this اور ہم نے جانا کہاں activity dot class ٹھیک ہے اور end پہ semi اور ابھی activity start کر دیں گے start activity اور اس ہمارے پہلے سے login کیا ہوا تھا تو ہماری application کی main screen open ہو گیا ٹھیک ہو کروانے ہم یہاں پہ کوئی button رکھیں جس کے click ہونے پہ user اپنی gallery سے کوئی image select کر سکے اور وہ image جا کے فائر بیس پہ upload ہو جائے اور اس کے بعد یہ user data name profession اور لیتا ہوں flat icon اور آپ یہاں پہ کچھ بھی search کر سکتے like اب مجھ image چاہیے تو میں image search کر لوں گا enter کیا تو یہ دیکھیں یہ میں آجاتا ہوں into studio پہ اور آجاتا ہوں یہاں پہ ڈرائیبل میں ڈرائیبل میں right click کروں گا new اور یہاں پہ آجاتا ہوں ویکٹر asset میں تو اگر آپ یہاں پہ click part select ہو تو local file کو select کر لینا تو ہمارا path آرہا ہے کہ آپ نے image upload load کروانی ہے تو میں اس پہ click کروں گا اور یہاں پہ ہم نے image download کی تھی تو اس کو select کیا ok کروں گا تو یہاں پہ رکھا سے تھوڑا سا margin دے دوں گا let's say 16 by 16 کا margin کو دیتا ہوں ٹھیک ہو گیا تو اب یہ image black آرہی ہے تو میں کہ چاہتا ہوں کہ image جو ہے یہ white ہوتا کہ ہمیں یہاں پہ بلکل تھی سے show ہو تو میں یہاں پہ آجاتا ہوں یہاں پہ دائیگنال layout پہ میں کلک کرتا ہوں تو ہم اس image میں آگے میں اس image کو open کر لیتا ہوں کیونکہ ہم اس vg میں ڈاؤنلوڈ کیا یہ fragment میں نے اس کو open کر لیا اور اب بھی ہم نے کہ نا ہے کہ ہم یہاں پہ آجاتے ہیں یہاں پہ آکے bottom پہ تو یہاں پہ ہم کھلیتے ہم یہاں پہ لے لیں گے intent intent اس کا معنی میں رکھ لے تو intent is equal to new intent ٹھیک ہے اور میں سمی ہم نے کس طرح کا get کر نا ہم یہ ہم کیا کرتے ہیں start activity simple activity کو start کرتے ہیں تو ابھی ہم کیا کریں گے start activity for result اور اس کے اندر ہم نے دو چیزیں پاس کرنی start activity for result کیا ہے تو ہم اس کو ابھی جو بھی اس کا result ہوگا اس کو get کر لیں گے on activity result اس کے اندر ہم وہی والا data جو بھی user image select کرے گا اس کو ہم اپنی image set کریں گے تو وہ تو ہم کیا کرنے uri اور ابھی ہم کیا کریں data dot get data کہ جو بھی data اس نے جو بھی image select کیا اس کو ہم نے یہاں سے لے کے اس uri store کروا لیا ٹھیک ہے تو ابھی ہم نے simply image ہماری uri میں آگی ہے تو ہم simply اس image کو اپنی cover جو ہماری image تھی اس پہ ہم نے set کروا دینا تو اس کی idea ہم نے کیا رکھ تھی cover photo دوبارہ سے ہم یہاں پہ دیکھا جو ہم نے image سٹورج جو آیا اس کے ہماری cover تھی اس میں آ کے سیٹ ہو کی ہے تو اب ہم نے کہا کہ جو بھی user یہاں سے image سٹورج جا جائے تو اس کے لئے کہ سب سے پہلے جو سٹورج کے ڈیپینڈنٹ سی وہ ایڈ کرنا ہوگی اور ہم سٹورج کو اینیبل کرنا ہوگا تو ہم یہاں پہ آتے ہیں یہاں پہ آجاتے ہم فائر بیس میں اور میں یہاں پہ سٹورج کون کر لیتا کر دوں گا سنگ یہ ہمارا پرڈکٹ سنگ ہو رہا تو ہم یہاں پہ آجاتے ہیں اور یہاں پہ یہ سٹارٹر ہم اس کو کر دیتے ہیں نیکسٹ کر دیں گے سیمپلی اور یہاں پہ لکیشن آپ نے یہی رہنے دینی ہے تو ہم فائلز میں آجاتے ہیں اور آجاتے ہیں پر فر فر اگر سٹورج ایڈ کر نیکسٹ سب سے پہلے یہاں پہ فائر بیس سٹورج کا ایک ابجیکٹ بنانا ہوگا ایک ہمیں فائر بیس اوٹ کا چاہیئے ہوگا فائر بیس اوٹ اس کا میں لے لیتا اوٹ اور اس کے بعد میں چاہیئے فائر بیس سٹورج تو ہمیں یہاں پہ سجیشن لے لیتا میں وہ کمپلیٹ لکھ لوں گا میں کمپلیٹ لکھا تو اب ہمیں آلٹر اینٹر پرس کریں گے تو یہ اس کے کلا جو ہے اور اس کا نیم رکھ لیتا ہوں سٹورج ٹھیک ہے تو اب ہم اس جاتے ہیں ایکٹیوٹی ڈیزلٹ میں کیونکہ ہم نے یہاں سے ایمیج کو سٹور کروانا ہے تو ہم کیا کریں گے یہاں میں ہم فائنل فائنل لیں گے اور ہم لے لیں گے سٹورج ریفرنس اس کا ہم نیم رکھ لیتا ہوں ریفرنس is equal to storage dot get reference اور کیا یہاں پہ کوئی بھی capital letter use نہیں کرنا ٹھیک ہے dot اس کے اندر پھر سے ہم ایک child بناؤ child آپ نے کیا بنانا ہے firebase auth ہم nے user ki id is store پر دیتے ہم سب سے پہلے ہمارا storage ہے اس میں ایک child ہمارا ہوگا cover photo کے نام سے اور اس کے اندر پھر جس user کی cover photo ہے اس کی id ہوگی اور اس id کے اندر اس کی cover photo store کروانا تو ہم id کیسے لیں farbase auth dot get instance dot get uid ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ایک دیتا ہوں تو ہم نے کیا reference dot put file ہم نے کیا کرنے یہ جو reference بنائی یہ جو ہم نے path بنایا اس پہ put file کر دی نہیں کون سی file کنی image ہم نے image ہم نے store اس uri میں تو vohi uri میں یہ پاس کر دوں گا اور اب ہم نے کیا کرنے کہ اگر ہماری image اس path پہ put ہو گیا تو آپ کیا کرو dot addon success listener new on success listener ٹھیک ہے تو ہم on success کے ایک method بن گئے یہ semicolon لگا دیتا ہوں اور یہ پہ ہم نگ آگئے ہم اپنی application کو run کر دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارا بلکل ٹھیک کام کر رہا یا نہیں تو storage میں آگئے ہماری application run ہوگی ہے تو میں پروفائل میں آجاتا ہوں اور یہاں پہ اس پہ click کرنے پہ ہم ہماری gallery open ہوگی تو میں اس پہ click کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ ایک image یہ پہ set ہوگیا اور ہمیں ایک toast بھی ہوگیا پر cover photo saved ٹھیک ہے اب میں اس کو دفعہ refresh کرتا ہوں تو ہم storage میں کام کرنے تو یہ پہ ہم refresh کرنا پڑے گا میں refresh کیا تو یہ cover photo جو ہم نے چائل بن اس پہ click کیا تو یہ دیکھیں یہ وہی والی idea اس user کی idea اگر میں اس پہ click کرتا ہوں تو یہ پہ دیکھیں وہی والی image جو ہم نے select کی تھی user نے وہ یہ پہ پہ آئیں تو ہم نے reference کیا بنائی تھا reference storage dot get reference storage میں جاؤ اس میں child بنا دو cover photo جو کہ child بن گیا یا ہم storage میں آئے اس cover photo کے child بن گیا اس cover photo کے اندر پھر child بنا دو کون سا child بنا ہے جو user ہے اس ki id get کر اس child بنا تو اگر ہم اس کو open کریں تو یہ user ki id آ کی ہے تو اس کے اندر بات ہے اس کے اندر ہم نے یہ image آ رہی یہ put کرتی تھی تو ابھی ہمیں storage میں تو store کروا لیا لیکن اگر میں دوبارہ پر پروفائل اوپن کرتا ہوں تو یہاں پر دیکھیں وہ پہلے والی میں جا کی ہے ابھی ہم نے جس کو storage میں store کر آیا ابھی ہم نے اس کو get کر کے یہاں پہ set نہیں کیا کئی مطلب اس storage میں سے اس کو ہم پہلے database میں copy کرنا اور پھر database میں سے ہم get کر کے اس cover کو یہاں پہ سیٹ کریں گے اس کا url download ہو جاتا ہے اس میں new on success listener دیں گے تو ہمیں on success کا method مل گیا اور میں semicolon لگا دیتا ہوں تو اب ہم نے کیا کرنے کہ ہم نے اس ریفرنس اس image کا downloadable url وہ ہم نے get کر لیا تو اب ہم نے کیا کروانا اس کو store کروانا کام پہ store کروانا database میں تو ہم نے یہاں پہ database کا object نہیں بنایا تھا تو ہم بنا لیں Firebase database 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 is equal to Firebase database dot instance semicolon end پہ اور یہاں پہ آتے ہم ہم کریں database dot get reference dot ہم نے کیا کرنے database میں child میں جانا کون سے child میں جانا ہم نے اگر ہم یہاں پہ آئیں یہاں database open کر لیتے ہم new database اس کو close کر دیتا ہوں تو database میں مارا child user ہم نے user store کر رہے ہیں تو ہم اس child میں آ جانگے user اور اس کے بعد آئی ڈی ہے اس کے بعد ایک اور child لے آئی ڈی آئی ڈی اور اب ہم نے اس کے اندر کیا کرنا ہے اس کے اندر ایک اور child بنانا ہے cover photo کا تو وہ میں بنا دیتا ہوں ڈوٹ child اور یہاں پہ ڈبل coat کے اندر آپ جو بھی اپنی child کا name رکھ چاہئے وہ آپ یہاں پہ لکھ دیں گے تو میں یہاں پہ cover photo لکھ دیتا ہوں cover photo ڈھیک semicolon لگا دیں گے ٹھیک ہے تو اتنا سا کام کرنے سے ہمارا جو ہے یہ database میں جا کے store ہو جائے گے تو ہوں پہ آج آج جائے ہم اس پر فرائل فریکمنٹ میں اور on create view میں ہم سب سے top پہ آج جائے ہیں تو یہ پہ آپ نے کیا کرنے database جس پاتھ میں آپ نے store کروایا ہم نے یہ والا پاتھ پہلے لینا ہے یہ والا کہ پہلے database reference لیں user پھر اس key آئی ڈی اور پھر ہم cover photo تو ہم یہ لے لیں database dot get reference dot child child کون سا ہے جی ہمارا users کا users کا child ہے اور اس کے بعد کیا آئی جی ہمارا child کون سا ہے user کی آئی ڈی کیا تو ہم کیسے get کریں آت dot get u id اور اس کے بعد ہم نے enter کر نیچے لے آتا ہوں تاکہ آپ کو ٹھیک سے سمجھ لگ جائے اس کی ہم نے کیا کیا ہم database میں گئے ہیں user میں اور اس کے اندر گئے ایک اور child میں گئے user ID میں تو اس کا data get get snapshot کی form میں ملت ہے تو database سے ہم جب بھی location سے data جو get کرتے ہیں تو ہم snapshot کی form میں ملتا ہے تو اب ہم کیا کریں گے اب ہم دیکھ کوئی بھی جو آیا ہے cover photo کا کوئی بھی ہم نے variable نہیں بنایا تو وہ ہم پہلے بنا لیتے private string کیونکہ ہم نے database سے لے آنیے تو وہ string reference ہوتا ہے تو ہم string name cover photo اپنے ایک بات mind میں رکھنی ہے جو آپ نے name database میں دیا آپ نے same name موڈل میں رکھ رہے تو ہم نے کہا گیا یہ cover photo جائے اس کا p capital تو وہ میں نے دیتے cover photo ٹھیک ہے اور اب ہم اس getter setter press getter setter میں آ جائیں گے getter setter ہم نے اس کے بنا لی اور اب ہم نے یہ بنا ہم ایک empty constructor بنا لی آ ڈ insert constructor اور یہاں پہ select none کر دوں گا تو اب دوبارے سے ہم اس ہی پہ آ جاتے ہیں اس کو منمائز کر دیتا ہوں اور یہاں پہ ہم نے اگر snapshot exist کر رہا ہے تو user جو ہمارا model ہے اس میں user اس کا name رکھ آرہ ہے تو دیکھیں وہ کیا کر رہا ہے یہاں پہ user ہے لیکن object مل رہا تو ہم کیا کریں user dot class ٹھیک ہے user dot class کر دیا تو اب ہم نے کہا کہ user 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 کی جو cover photo get کر ہم کیسے image پہ online جب لے پی آتے پہ نیچے آتا ہم اس کے dependency مل کی ہے میں اس کو copy کرتا آج 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 studio میں اور سب سے bottom پہ build load cradle module level میں آتا ہوں اور پہ پہ پیسٹ کر دیتا ہوں ایک دفعہ سنگ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے پہ سنگ ہو گیا تو میں یہ سارے close کر دیتا دیتا سٹور گروہ لے user dot get cover photo ٹھیک ہے یہ load ہوگی اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے place holder کہ اپنے place holder دینا ہوتا ہے اگر کسی وجہ سے وہ ہماری کرنا ہوتا ہم نے set کر دینا آتا ہے dot into کس پہ set کر کر رہنے جو ہم نے یہاں پہ user سے get کی image آپ نے اس کو کس پہ set کر رہنے تو ہم نے کس پہ set کر رہنے بائنگ dot cover photo cover photo تو ہماری cover photo بھی set ہو جائے تو ابھی application یہ کام بلکل accurate فرک کر رہے تو ابھی میں کہہ کرتا ہوں یہ جو name اور اس کا profession یہ بھی میں set کر دیتا ہوں اور اس کے بعد پھر ہم پروفائل بھی کر لیں گے پروفائل کو اپلوڈ کر کے وہ بھی ہم یہاں پر چینج کر لیں ٹھیک ہے تو میں یہاں اس کے id set کر دیتا ہوں username ٹھیک ہے username میں اس کے id set کر دیں گے اور ہم کر دیں گے اس کو continue اور یہ text 3 جو ہے اس کے id set کر دیا ٹھیک ہے تو ابھی ہم دوبارہ سے آ جائیں گے یہاں پہ binding dot username dot set text set text کر دیا اور ہم نے get کھاں سے کرنا ہے یا جو user حقی ہم نے ایک object بنائی تھا اس میں سے get user dot get name ٹھیک ہے اور میں اسی کوئی دفعہ duplicate کر لیتا ہوں control plus d کیا میں نے تو یہ duplicate ہو گیا اور یہاں پہ ہم پہ 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 کرنے user dot get profession ٹھیک ہے اور اب میں application کو میں آجاتا ہوں تو یہاں پہ دیکھتے ہیں یہ دیکھیں ہماری ایک تو ہمارے یہ image بھی یہاں پہ آگئی ہے اور name بھی جو ہم نے database store تھا وہ بھی یہاں پہ آگیا ہم database میں ایک دفعہ دیکھ تو اب میں کرتا ہوں یہ verified account آئیکن ہے یہ red والا میں اس ہی پہ click کر کے image upload کر آگر آپ چاہیں تو ایک new edit profile activity بنا بھی اس میں سارا کام کر سکتے ہیں لیکن اب آپ کو سمجھانا میرا مقصد ہے تو میں یہ ہی کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو اس کے لئے ہم آ جاتے ہیں یہ ہم نے intent لگا تھا cover photo کے click ہونے پر اس سے ہم نیچے آ جائیں گے اور ہم لگا لیں گے binding dot ہم نے اس کی ٹائم سیو ہو جائے گا تو اس کو میں پہ پیس کر دیا اب میں کیا کرتا ہوں کہ ریکویسٹ کو یہاں پہ 11 تھا تو میں اس کو چینج کر دیتا ہوں کیونکہ اب ہم نے ریکویسٹ کو پہ اپلوڈ کرنا ہے یا ہم نے پروفائل فوٹو پہ تو میں یہاں پہ آتا ہوں یہاں پہ ہم نے چیک کیا تھا کہ اگر ڈیٹا نہیں تو اس سے اوپر میں آ جاتا ہوں جو ہمارا ریکویسٹ کوڑ ہے is equal to 11 11 ہم نے کہاں رکھا تھا ہم پہ پہ ہم دیکھ سکتے ہیں ہم پہ ہم نے اپلوڈ رکھا تھا تو ہم کنڈیشن ہے ریکویسٹ کوڑ 11 والی اس کے اندر میں اس کو پیسٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ ہم نے سارا کام اس کے اندر کر دیا کہ اگر ریکویسٹ کوڑ 11 ہے تو چینج کر لیں تو میں کر تا ہوں یہ جو کنڈیشن ہے میں اس کو سیمپلی کافی کر لیتا ہم دوبارہ ابھی وہ سارا کام کریں تو اس میں ہماری کافی سارا ٹائم ویسٹ ہو جائے گا تو میں کرتا ہوں اس کو سارا ہم نے کافی کر لیا اور آجتا ہوں سیٹ کروا دی اور اب ہم نے سٹورج میں سیو کر آنا ہم نے ریفرنس لیا جیسے ہم نے اوپر لیا تھا وہ سارا کام تو کرتا ہوں ہماری اپلیکیشن رن ہو گیا تو میں ایک دفعہ یہاں پہ آجاتا ہوں ہماری ڈیٹا بیس میں فائر بیس میں آگیا یہ ہمارے ڈیٹا بیس اوپن ہے تو یہاں پہ اپنے ایمولیٹر بھی آن کر لیتا ہوں آجاتا ہوں پروفائل میں اور یہاں پہ بھی یہ جو اور اس میں ہماری یہ میچ آکے سٹور ہو کی ہے تو پہلے تو ہم یہ چینج کر لیتے ہیں ہم نے یہ پروفائل فوٹو سیف ٹھیک ہے ہم نے چینج کر دیا اور اس کے بعد ہم نے کیا کرنا تھا کہ ہم بیک آتے ہیں دوبارہ پروفائل پہ آتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں پہ پہ کیونکہ ابھی تک ہم نے ڈیٹا اس پہ نہیں کیا ڈیٹا بیس میں سے ڈیٹا لے کے ہم نے اس پہ سٹور نہیں کر ٹھیک ہے تو ہم نے یہ کام کرنا ہے تو ہم آجاتے ہیں یہاں پہ اوپر آئے جہاں پہ ہم نے ڈیٹا بیس سے دیٹا لے کے دیکھو یہ دیوال ہم نے کام کیا تھا یہاں پہ ہم نیوی مطلب سیٹ کروا تھی ڈیٹا بیس سے لے کے تو ہم نے ڈیٹا بیس سے ڈیٹا تو لیا ہے یہ دیکھیں ہم بنایا تو اس کو میں پہ ڈیوپلیکٹ کر لیتا ہوں پہ نیم چینج کر دیتا ہوں پروفائل پروفائل ہو گیا اور اب ہم اس کے گیٹر سیٹ بنائے تو آئیں گے پروفائل کے گیٹر سیٹ بنائے تو اس کو اکی کر دیں گے ٹھیک ہے تو دیکھیں پروفائل کے گیٹر دینا ہے کہ اگر کسی ایشو کی وجہ سے ہماری ایمیج ڈاؤنلوڈ نہیں ہو رہی تو ہم پہ ایک ہماری ایمیج آج ہے تو آر ڈرائیبل ہم نے پلیس آلڈر دینا ڈرائیبل سی ٹھیک ہے تو دے دیا اور اس کے بعد مطلب کس پہ آپ نے سیٹ کرنی ہے تو انٹو دے دیا اور وہ ہم نے کون سیا بائنڈ ڈوٹ پروفائل ٹھیک ہے تو بائنڈ ڈوٹ پروفائل امیج ہم نے دے دیا تو اب بھی میں اپلیکیشن کو دوبارہ رن کرتا ہوں تو یہ ہماری اپلیکیشن رن ہو گیا پروفائل فرائقمنٹ میں آ جاتا ہوں تو یہاں پہ دیکھیں یہ ہمارے پلیس ہولڈر پہلے آگئے یہ ہماری کور فوٹو بھی آگئے اور یہ ہماری پروفائل فوٹو جہاں ہم نے اپلوڈ کروائی تھی یہ بھی آگئی تو آپ نے دیکھا کہ کتنا ایزی تھا بلکل اس میں ہم نے کچھ بھی نہیں کیا جس ہم نے ایک تو انٹینٹ ہم نے گیٹ ٹاؤنلوڈ لیا اور اس کو ڈیٹا بیس میں ہم نے سٹور کروا دیا ٹھیک ہے اور ڈیٹا بیس سے ہم نے جس یہاں پہ آئے ہیں اور ہم نے اس کو یہاں پہ ڈیٹا بیس میں سے گیٹ کر کے یہاں سیٹ کروائی تو دیکھا کہ یہ بہت ہی ایزی تھا ڈیٹا بیس کے ساتھ ڈیل کرنا بھی تو آئی ہوب کہ آپ کو اس کی بھی سمجھ لگی ہوگی اور آپ کو یہ بھی سمجھ لگی ہوگی کہ ہم ایک ہی کر کے اس فول کر سکے تو یہ جو ہمارا سرچ فرائگمنٹ ہے ہم یہاں پہ ایک ریس لگا دیتے ہیں اور اس میں ہم اپنی اپلکیشن کے جتنے بھی یوزر ہیں ان کو شو کر دیں گے تو اس کے لئے آجاتے ہم ان سب ایک کلوز کر دیتا ہوں اور یہاں ہے یوزر سیمپل اور انٹر کر دیا تو یہ ہماری یوزر سیمپل ڈوٹ ایک سیمل کی فائل بن گیا تو اس میں ہم کیا کریں گے ایک سرکل ایمیج جسے ہم یوزر کی پروفائل پیچز شو کر دیں گے اور اس کا نیم اور پروفیشن شو کر دیں گے اور یہاں پہ اس کو میں یہاں تک سیلیٹ کر دیا کنٹرول سی کوپی کر لیتا ہوں دوبارہ سا جاتا ہوں اس میں ہمارے سیمپل میں سپلیٹ میں آتا ہوں اور یہاں پہ پیسٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ ڈائیکن ایرر آرہا ہے یا تو ابھی اس کا بڑا سائز ہے تو ہم اس کا سائز تھوڑا س چھوٹا کر لیتا ہوں اور اس کو کوپی کر لیتا ہوں پہ پیسٹ کر دیتا ہوں ہم نے اس کی ہائٹ اور سکس ٹی ایم ٹی پی کر دیا تو اب ہم نگا کرنا ہے ہم نیم اور جوزر کا پروفیشن جو کرنا ہے تو یہاں پہ میں دو ٹیکس ٹوی لے لیتا ہوں اس کی آئی ٹی میں رکھ لیتا ہوں نیم ری فیکٹر کر دوں گا اور یہاں پہ سمپلی کنٹینو کر دوں گا کیونکہ وہ کہ رہا ہے ہے یہ رائی ڈ تو آپ کو کوئی اشیو ہو سکتا تو ہم سمپلی اس کو کنٹینو کر دیں گے کیونکہ ہم جان دیں کہ اس سے ہم کوئی اشیو نہیں ہوگا تو ہم ایک ایک ور ٹی رکھ دیتے ہیں پروفیشن پروفیشن ہم ہم ہی کنٹینو کر کنٹینو ہم اور ابھی ہم اس کے یہ جو ہمارا پروفیشن ہے اس کو میں لیفٹ سے اس ٹیکس مطلب نیم کے لیفٹ پہ کونسٹینٹ کر دوں گا ٹھیک ہے تو ابھی ان دونوں کے میں سلیٹ کرتا ہوں اور میں ان کی چین بنا لیتا ہوں تاکہ یہ ہمیشہ یہ جو ہماری پروفیل پیچھر ہے اس کے سینٹر میرے چین پہ آئی یہاں پہ اور یہاں پہ کریٹ ورٹیکل چین تو یہاں پہ دیکھیں یہ ایک چین سے اس کے درمائنم بن گیا لیکن یہاں پہ ایک ایشو ہوا ہے کہ یہ جو یہ تھا یہ ادھر بوٹم ٹو پیرنٹ پہ کونسٹینٹ ہو گیا تو اس سے پہلے ہم اس کا سٹائل چینج کر لیتے ہیں چین کا دوبارہ سے رائٹ کلک کیا یہاں پہ چین پہ آئے ورٹیکل چین سٹائل اور میں اس کو کر دیتا ہوں پیکٹ ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ بلکل ساتھ ہاتھ ہو گئے ہیں ہم نے کہا کھنا کہ ہم نے اس کو آلائن کرنا اس کی مجھو کے بوٹم پہ تو ہم کیاکھا کھنیں کہ اس کو یہاں سے پکنیں اور یہاں پہ بوٹن پہ ہمیں آلائن کردیں تو یہ دیکھیں بلکل یہ سینٹر میں آکیا ہے اور ابھی ہم اپس کا ٹوپ یہ ت پاٹوپ ٹو پیرنٹ ہو گیا تو تھا ایک ہم نکھایا کھنے کہ ہم نے اس کو پروفائلmmaیج کو ہٹا پہ کنسٹینٹ کا نا رہے تو ہم اس کو top سے پکڑیں گے اور اس کو top سے constant کر دیں گے یہ دیکھیں top to top of profile image ٹھیک ہے تو ابھی ہم نے کہا گیا نا یہ right سے align ہی ہے تو ہم اس کو right سے یہ جو ہماری profile image ہے اس کے ساتھ align کر دیں گے تو یہاں سے پکڑا اور اس کے right پہ ہو گیا تو یہ دیکھیں start to end of profile image کہ جو name والا ہمارا text view ہے اس کو ہم نے start to align کر دیا کہ کہاں پہ گیا ہے اس profile image کے end پہ ٹھیک ہے تو ابھی میں یہ جو name والا ہے اس کا منٹ connected تھوڑا بڑھا کر دیتا ہوں ا لوoli تکس کیا 현재 کیا دیتا ہوں تو میں یہاں پہ Terror text میں آیا اور یہاں پہ بھی 14 SPA تو میں کہہ کرتا ہوں میں 16 font m Trail toację کر دیا لیکن یہ تھوڑا ہاں ا bunu تو میں کر دیتا ہوں میں اس کو الرسولtte ملے اس کا ہو despair ٹھیک ہے تو یہ جو اس کا اتنا ہı رہنے دیں گے اور اس کے بعد ہم میں یہاں پہ بٹن لگایا تو ہم کر رہنگ ہم کھا Initiative ملےCheck action 돌itz کے لیمائیور Pak Butoh sem影وں سے بٹم اٹھم وقت ببرک اور یہ وحثیت کانس کریں گے تاکہ ہمینجح اس پروفائل سہیوں پوری Orthodox generation دیگا تو اٹھیک ہے تاہی کہ اس کے بعد ہم نے کہا کہنا ہے ہم سَمڈنے لٹس میںنت میں دے دیتا ہوں اور اس پروفائل منز کو ہم تھوڑا باتات کر دیں گے ٹھیک ہے اور میں اس کو دے دیتا ہوں اور لٹس آخر کے سجن ہوٹ Resource جن کا طور پر ڈیبی کا ٹھیک ہے تو یہ جو تو शमारी परुण है यह देखिए यहां से बॉटम पर भी कॉंसिटिंट कउपई किया था इसको सप्ली पर फैसे लुट फॉर ह Siz دیں گے اس کو بورتم سے جو اس کا جانتا وہ بھی فنش کر دیں گے تفاق اور ہم اس کو طاپ سے بھی کنسٹین ٹھتم کر دیں گے اور ابھی ہم اس کو طاپ سے یعنید پر کلک کر کے کنسٹین ٹھتے گئے تو یہ دیکھیں ٹرو ٹو ٹو پر ابھی کنسٹینٹ ہو گیا تو یہ میں اس کو ٹوپ سے ایٹ کا مارجن دے دیتا ہوں ٹھیک ہو گیا اور یہ جو نیم ہے اس کو میں لیفٹ سے تھوڑا سا مارجن دے ایڈی پی کے ٹھیک ہو گیا تو یہ ہماری آلموس بن گئے لیکن ابھی ہم نے کہا کرنا ہے کہ جو ہمارا بٹن ہے اس کو ہم نے کسٹم ڈیزائن دینا ہے تو ہم ایک کسٹم ڈیزائن بنا لیتے ہیں یہاں پہ ڈرائیبل میں اور ہم یہاں پہ بنا لیتے ہیں ڈرائیبلی سورس فائل ہم نے کون سا بٹن بنانا ہے فولو بٹن تو یہاں پہ میں رکھ لیتا ہوں فولو بیٹین بی جی میں اس کے فولو بٹن بیگراؤن ٹھیک ہے اور یہاں پہ سلیکٹر تو ہم نے اس کو کہا دینا شیپ اور یہاں پہ آئیں گے یہاں پہ ہم نے کوئی کلر لینا ہے تو ہم سوالٹ کلر اور کلر ہم یہاں پہ اورنج لے لیتے ہیں یہ پہلے سے میں نے ڈیفائن کیا ہوا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے اس کے کورنر یہ جو ہے ان کو تھوڑا آسا ریڈیس دینا ہے تو ہم کیا کریں گے کورنر اور یہاں پہ ریڈیس تو ابھی جس میں دے دیتا ہوں یہاں پہ فائیو ڈی پی کا ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ تھوڑے تھوڑے راؤنڈ ہو گیا اور اب یہ جو بیگراؤن ہم نے کسٹم نہ ہے اس کو ہم دے دیں گے یہ جو ہمارا سیمپل ہے اس بٹن کے بیگراؤن میں ٹھیک ہے تو یہاں پہ آتا ہوں میں سپلیٹ میں یہ ہمارا سیمپل بٹن ہے تو ہم کیا کرتے ہیں اس کو ہم ایپ کمپیکٹ بٹن یہاں پہ ہم یوز کہہ لیتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ ابھی ہم جو ہمارے سیمپل بٹن ہے اس کو ہم بیگراؤن نہیں دے سکتے ہیں تو ہم نے ایپ کمپیکٹ بٹن کر دیا یہاں پہ آتا ہوں ڈیزائن میں اور یہاں پہ میں سرچ کر لیتا ہوں بیگراؤن ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہم دے دیں گے فولو بٹن بیگراؤن جو ہم نے کسٹم بیگراؤن بنایا تھا وہ ہم نے دیتی ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ ہمارا ہے بیگراؤن آ گیا ابھی ہم نے کہا کروں کی یہ جو بٹن ہے اس کا تیکسٹ کلر چینجا کر لیتے ہیں اور اس کا ٹیکسٹ یہ جو بٹن آ رہا ہے یہاں پہ ہم ٹیکسٹ کر دیتا ہوں فولو تو بٹن کو سیلٹ کریں گے اور یہاں پہ آجاتے ہیں ٹیکسٹ میں اور یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے اور اس کا ٹیکسٹ کلر میں چپ کر دیتا ہوں اگر سے one کہ ہوت خورپ ہے تو تاہم آگیا ہے کہ دیکھیں اس برپ سے اور بودھم سے کب زیادہ پیڈنگ ملی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں ہم اس بٹن کو ایک fix hide دے دیتے ہیں لیٹسے میں یہاں پر دے دیتا ہوں 35 ڈی پی ٹھیک ہو گیا تو یہ اس کی hide ٹھیک ہو گیا ابھی ہم نہیں کہا گیا کہ ہم اس کو تھوڑی سی پیڈنگ دے دیتے ہیں تو یہاں پر میں سچ کرتا ہوں پیڈنگ اور start اور end سے ہم اس کو پیڈنگ دے دیتے ہیں لیٹسے میں دے دیتے ہوں 10 ڈی پی دیتے ہیں لیٹسے میں اس کو پیڈنگ دے دیتا ہوں ٹھیک ہو گیا تو یہ دیکھیں ہاں یہ ہمارا فولو کا بٹن بن گیا ابھی میں اس کی جسٹ آئی ڈی چینج کر دیتا ہوں تو یہ ہمارا جو سیمپل ہے اٹھا وہ بلکل ریٹی ہے تو یہ ہمارا گیا ہے فولو بٹن ٹھیک ہو گیا تو یہ ہماری آئی ڈی ہو گیا فولو بٹن اور اس کے بعد ہم نے کہا کرنا ہوتا ہے کہ ہم نے موڈل بنانا ہوتا ہے تو کیونکہ ہم نے یہاں پہ یوزر کا ڈیٹا ہی شو کرنا ہے تو ہمارے پاس پہلے سے یہاں پہ اگر ہم آئیں تو یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس یوزر کا ایک موڈل ہمارے پاس آویلیبل ہے جس میں ہمارے پاس نیم بھی ہے پروفیشن بھی ہے اور پروفائل بھی ہے تو ہمیں ایک موڈل بنانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن ہمیں یہاں پہ اڈاپٹر بنانا ہوگا گئے کیونکہ ہم نے یہاں پہ یہوالا جو کا ہمارا کسٹم لے اٹھا ہے یہ ہم نے جوز کرنا ہے تو ہمیں یہاں پہ ایک اڈاپٹر بنانا پڑے گا تو میں کہا کرتا ہوں میں یہاں پہ آتا ہوں پیکج نیم پہ جاوہ میں پیکج نیم پہ رائٹ کلک کرتا ہوں اور یہاں پہ اس سے پہلے میں ایک پیکج بنا لیتا ہوں پیکج میں یہاں پہ اس کا نیم رکھ دیتا ہوں اڈاپٹر اس کا ہمیں benefit کیا ہوگا یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس adapter کا فولڈر بن گیا تو ابھی ہم جتنے بھی adapter بنائیں گے وہ ہم اسی adapter کے فولڈر کے اندر بنائیں گے تو کیونکہ یہاں پہ دیکھیں ہمارے کافی زیادہ files ہوتی جا رہی ہیں تو adapter کے فولڈر کے ہمیں اندر بنائیں گے تو جب بھی ہمیں adapter کو سرچ کرنا ہوگا تو ہمیں پتہ ہوگا کہ ہم نے یہ جو ہمارا package adapter کے name کا ہم نے اسی کے اندر adapter بنائے تھے تو یہاں پہ یہ جو ہم نے adapter بنائے ہیں میں ان کو بھی یہاں سے اس کے اندر drag and drop کر دیتا ہوں اور یہاں پہ simply اس کو میں refactor کر دوں گا تو یہ دیکھیں یہ میرا adapter اور اس کے اندر یہ dashboard adapter آگئے ٹھیک ہے تو یہ باقی بھی یہ جو models اور adapters ہیں اور fragments ہیں تو میں model اور fragment کا ایک لیدہ لیدہ package بنا کے اس میں کر دوں گا ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں میں نے یہاں پہ تین package بنا دی ہیں adapter fragment اور model اور جو ہماری activities ہیں وہ یہاں پہ آ رہی ہیں تو یہ ہماری ایک طرح سے classification ہو گیا کہ means اگر ہم نے بھی کوئی adapter سرچ کرنا ہے تو یہ جو adapter کا package ہے ہم اس میں آئیں گے تو ہم یہاں سے easily adapter کو سرچ کر پائیں گے اور اگر ہم نے کوئی model سرچ کرنا ہے تو ہم یہاں پہ model میں آجیں گے اور جس کی طرح یہ fragment بھی ہمارے پاس ٹھیک ہے تو یہ ہمارے لیے کافی easy ہو جاتا ہے تو ابھی ہم نے کہا کرنا تھا کہ ہم نے ایک adapter بنانا تھا ہم نے ایک new adapter بنانا ہے تو ہم یہاں پہ adapter پہ آئیں گے right click کریں گے new اور java class بنا لیں گے ٹھیک ہے تو میں اس کا name رکھ لیتا ہوں user adapter ٹھیک ہو گیا اور یہ ہمارے پاس یہ دیکھیں adapter کے اندر ہے کہ user adapter کے ہمارے پاس class بن کی ہے تو adapter میں سب سے پہلے ہم نے کہا کرنا ہوتا ہے کہ ہم نے class بنانی ہوتی ہے view holder کی public class view holder ٹھیک ہے اور ابھی ہم نے کہا کرنا ہوتا ہے اس کا ہم نے extend کر دینا ہوتا ہے recycle view dot view holder کے ساتھ ٹھیک ہے اور ابھی ہم یہاں پہ آئیں گے یہاں پہ یہ بلپس آ رہا ہے تو ہم یہاں پہ create constructor matching super simply کر دیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم binding کر لیتے ہیں کیونکہ ہم binding کو use کریں گے ہم یہاں پہ print سارے views کو findaway ڈی نہیں کریں گے میں یہ اس کو میں minimize کر دیتا ہوں تو ہم نے کون سا sample بنایا تھا user sample تو میں کہا کروں گا user sample binding binding ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم نے یہاں پہ آنا ہوتا ہے ہم نے کہا کرنا ہے binding is equal to user sample binding dot اور یہاں پہ inflating یہاں پہ ہم نے کرنا ہوتا ہے bind اور اس کے اندر ہم نے دے دینا ہوتا ہے item view کلاس بنائی ہے تو ہم نے یہاں پہ دینا ہوتا ہے extend ہم نے کروانا ہوتا ہے اس کو کس کے ساتھ recycler view dot adapter کے ساتھ اور اس کے اندر ہم نے دینا ہوتا ہے user adapter جو بھی ہمارے adapter کا name ہے user adapter dot اور یہاں پہ ہم دے دیں گے وہ والے view holder جو ہم نے بنایا تھا ٹھیک ہے تو ابھی error آ رہا ہے ہم نے کہا کرنا ہے یہاں پہ اور ہم نے implement methods کر دینا simply ok کریں گے تو یہ دیکھیں یہ تینوں method implement ہو گیا ہے اور میں یہ سارا adapter اس لئے جلدی جلدی کر رہا ہوں کیونکہ آپ کو یہ پہلے سے بھی آتا ہے اگر آپ کو پہلے سے آئی ڈیا نہیں ہے کہ ہم adapter کیس طرح سے بناتے ہیں تو اس کی ایک مکمل ڈیٹیل سے ویڈیو کا ہماری چینل پہ available ہے آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم اپنا model دے دیں گے user اور میں ایک نیم رکھتے ہیں اس کے simply list ٹھیک ہے اور ابھی ہم نے کہا کرنا تک ہم نے یہاں پہ constructor بنایا تھا تو میں کیا کروں گا r plus insert press کیا تو constructor اور یہاں پہ ان دونوں کو select کر کے ہم اوکے کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں ہمارا user adapter کا یہ جو منقلاس ہی اسی نیم سے ہمارا ایک constructor بن گیا ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم نے کہا کرنا ہوتا ہے کہ ہمارا on create view holder ہے یہاں پہ ہم نے جو سیمپل بنایا ہے اس کو ہم نے inflate کروان لینا ہوتا ہے تو ہم کیا کریں گے view is equal to layout inflator dot from اور یہاں پہ ہم نے context دینا ہوتا ہے اور اس کے بعد dot inflate اور یہاں پہ ہم نے layout بتانی ہوتا ہے کہ کون سی layout آپ نے inflate کے بعد r dot layout dot ہمارا کون سا تھا user sample اور اس کے بعد ہم نے یہاں پہ ایک تو ہم نے parent دینا ہوتا ہے اور اس کے بعد ہم نے attach to root جو ہے وہ ہم نے کر دینا ہوتا فالس ٹھیک ہے اور end پہ ہم لگا دیں گے semicolon تو ابھی error آ رہا ہے کیونکہ ہم نے ابھی دیکھ کوئی return statement نہیں یہاں پہ دی یہ دیکھیں missing return statement تو ہم کیا کریں گے simply return return ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے new اور یہاں پہ جو ہم نے view order کی class بنائے وہ اور اس کے اندر ہم یہ ویو والا view pass کر دے گے ٹھیک ہے تو ہم نے یہ inflate کروا لیا اور یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے data سارا set کرنا ہوتا ہے تو ہم یہاں پہ آتے ہیں اور یہاں پہ ہمارا model کون سا ہے user user is equal to list dot get کیا کرنی ہوتا ہے ہم نے position کہ جس پہ item پہ ہے اس کی position get کر لو اور یہاں پہ simply get item کونٹ میں ہم نے کر دینا ہوتا list dot size ٹھیک ہے تو یہ والا کام یہ ہمارا adapter almost complete ہو گا جسنا ہم نے یہاں پہ کہا کرنا ہے ہم نے data set کرنا ہے تو کیونکہ ابھی ہم کہا کر رہے ہیں ابھی ہم internet سے data لے کے آ رہے ہیں تو جب بھی ہم نے internet سے image لے کے آنے ہوتے تو وہ ہم کیسے set کرتے ہیں پیکاسو کی طرح تو پیکاسو کی طرح ہم کیسے کریں گے پیکاسو dot get اور اس کے بعد ہم نے کہا کرنا تھا لوڈ کرنا ہوتا ہے کان سے ہم نے لوڈ کرنی ہے user سے لوڈ کرنی ہے user dot get profile ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم نے یہاں پہ placeholder بتانا ہوتا ہے کہ اگر کسی بھی وجہ سے آپ کی image لوڈ نہیں ہوئی تو یہاں پہ وہ والا placeholder شو کرتا تو وہ میں نے ڈرائیبر بنا کر رکھا ہوا r.driver dot placeholder ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم نے یہاں پہ بتانا ہوتا ہے کہ کس پہ آپ نے set کرنی ہے into ہم نے یہاں پہ set کرنی ہے holder dot binding dot ہم نے کہا اس کی id پروفائل image کہ یہ والی user سے اس کی پروفائل لوڈ کرو اگر وہ پروفائل کسی بھی وجہ سے لوڈ نہیں ہوتی تو کیا کرو اس پہ یہ والا placeholder set کر دو اس image پہ اور ہم نے کس image پہ کرنا ہے یہ ہم نے holder dot binding dot profile image کہ اس پروفائل image پہ جو اس sample layout میں پروفائل image ہے اس پہ آپ نے یہ والی image user سے get کر کے وہ یہاں پہ set کر دو ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے user کا name اور اس کا profession مطلب set کرنا ہے تو وہ ہم کر لیتے ہیں holder dot binding dot ہم نے کہا کرنا ہے name set کرنا ہے name dot set text اور ہم نے کان سے get کر کے set کرنا ہے user dot get name ٹھیک ہے تو مطلب کہ اس user سے get کرو name اس کو set کر دو اس name پہ ٹھیک ہے تو میں اس کو simply duplicate کر لیتا ہوں اور یہاں پہ میں change کر دیتا ہوں کیونکہ ہم نے یہاں پہ profession set کرنا ہے تو profession اور یہاں پہ ہم کر لیتے ہیں get profession ٹھیک ہے تو simply ہمارا adapter میں اتنا ہی کام تھا اور ابھی ہم نے کہا کرنا ہے ہم set fragment پہ work کر رہے ہیں تو ہم یہاں پہ آ جائیں گے ٹھیک ہے اور ہم یہاں پہ آگئے ہیں تو یہاں پہ ہم نے کہا کرنا ہے یہ سب سے پہلے تو ہم نے لینی array list ہماری case type کی array list ہم user اس میں دے دیں گے اور اس کا name رکھ لیتا ہم list is equal to new array list ٹھیک ہے and پہ semicolon لگا دیں گے اور اس کے بعد ہم نے یہاں پہ اپنے firebase auth اور database کا object بنانا ہے کیونکہ یہ میرے required تو auth اور firebase database 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 اور اب ہم نے کہا کرنا ہے کہ ہم نے ان کا instance get کر لینا تو ہم یہاں پہ آ جاتے ہیں on create میں auth میں یہاں پہ کٹر را را پلیس L پریس کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ جتنا بھی ہمارا code تھا اس کی alignment ہو گیا auth is equal to firebase auth dot get instance اس طرح database get database is equal to firebase database dot get instance اور اب ہم نکھا کرنا ہے کہ ہم نورمل کام جو ہم simply کرتے ہیں پہلے ہم اپنا adapter بناتے ہیں پھر ہم اپنا layout manager لیتے ہیں سیٹ کرا دیتے ہیں اپنے recycler view میں ہم پہ پہلے binding کر لیتے ہیں اس کے لئے میں لیتا ہمارا کون سا fragment ہے search fragment search binding اور میں کر دیتا ہوں binding is equal to fragment search binding dot inflate اور یہ والا جو ہے اس کے میں delete کر دیتا ہوں اور یہ جو ہماری لے اٹھا رہی ہے یہاں پہ آپ نیچے simply inflator دیتے نہ ہوتا ہے تو یہاں پہ ایک bracket جو ہے تو میں کہ اس یو user adapter ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہم نے دو چیزیں دینی ہوتے ایک تو ہم نے context دینا ہوتا تو وہ ہم کیا کرے ہوں get context یا پہ simply دے اندر user cycle dot set layout manager یہ layout manager جو میں دے دوں گا layout manager اور اس کے بعد ہم نے کہا کہ ہم نے adapter set کرنا تو binding dot user set adapter اور یہاں پہ ہم یہ وقت اپنا دیں گے ٹھیک ہے تو یہ کام ہو گیا جو ہم simply جب بھی ہم recycler کو use کرتے ہیں تو ہم روپے set کرنا تو بھی بہت easy ہے ہم یہاں پہ آگے اپنے android studio پہ اور یہاں پہ کرتے ہیں اس کا پہلے کرتے ہیں get reference اور اس کے بعد ہم نے چارل میں جانا کون سے چارل میں جانا ہے تو ہمارا کون سا چال user user میں ہمارا data سارا user user node store رہا تو ہم نے کون سے چارل میں جانا ہے user میں جانا اور یہاں سے سارا data لینا تو ہم کیا کر دیں گے simply dot value listener اور اس کے اندر ہم دیں گے new value listener ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں ہمیں دو method ملگئے ایک تو ہمیں on data change کا اور ایک on cancel کا جاؤ اور user کی node سے سارا data لیا تو اس location سے جتنا بھی data ہے وہ snapshot میں آگئے ٹھیک ہے تو اب ہم کہ کریں گے کہ ہم یہاں پہ simply for age کا loop لگا دیں گے اس کمپلیٹ 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 کریں گے اور یہاں بھی لیں گے کیونکہ ہم user کا data لے رہے ہیں تو ہم user کا model بنایا ہوا تو ہم store کرو دیں گے user user is equal to data snapshot dot get value ٹھیک ہے تو یہاں پہ error آرہ ہے اگر ہم یہاں پہ آئیں تو وہ میں یہاں کو user میں cast کر دیں گے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم نے user dot ہم نے user کی id بھی set کرنی تھی لیکن آئی think ابھی تک ہم نے user کے model میں user id نہیں لی تو میں کہ پھر سے search fragment میں آجاتے ہیں اور یہاں پہ میں کھا کر دیتا ہوں set user id اور ہم نے کھاں سے set کرنی ہے data snapshot dot get کہ اس data snapshot کے جو بھی کی ہے وہ ہمارے user کی idea تو وہ ہم نے یہاں پہ set کر دی اور اس کے بعد ہم نے simple ایک کام کہنا list dot add اور add ہم نے کیا کہنا ہے جو بھی value ہم نے یہاں سے لئے ہے user میں store رہے ہے وہ list پہ آئی کر تو ٹھیک ہے اور یہ simple کام ہے اور اس پہ یہ دیکھیں یہ تھوڑا آسا time لیا اس نے یہ یوزر کی جو profile ہے وہ بھی download ہوگی اور اس کا name اور اس کا profession اگر میں یہاں پہ database میں آؤں اور یہاں پہ امیلیٹر کو بھی on کر لیتا ہوں تو دیکھیں ہمارے کون تھا ایک تو امین user تھا محمد امین name اور اس کا profession کیا ہے android developer وہ آگیا اور یہاں پہ جو بھی میں نے پروفائل پیچھر اپلوڈ کی تھی پروفائل پیچھر وہ یہاں پہ آگئی ٹھیک ہے تو اگر ہم یہاں پہ سکرول کریں تو دیکھیں یہ اس دلی بھی آگیا اس لئے پروفائل جو ہم نے place holder دیا تھا وہ sure ہے اور اس دلی name وہ آگیا اور اس کا profession developer تھا تو آگیا لیکن یہ شو آگیا کہ یہ ساری space کھا لی آرہی کیونکہ یہ جو ہم نے سیمپل بنایا تھا اگر دو میکہ کرتا ہوں اس کو مہار دن تھوڑا کام دن ADP کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو ابھی میں دوبارہ application کو run کرتا ہوں ہماری application رہن ہوئی تو میں میں نے یہاں پہ کچھ اور user کو sign up کر لیا ہے تو اب میں نے کہ کہ جیسے میں یہاں سے کسی user کو follow کروں تو کیا ہونا چاہیے کہ جس وولا time store ہو جائے تو اگر ہم یہاں پہ database میں تو یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں let's say یہاں پہ میں سنین سیر کو follow کرتا ہوں تو کیا چاہیے یہ سنین سیر کی نوڈہ یہ دیکھیں سنین سیر اور یہ اس کی جو بھی currently user login ہے اس کی id اور مطلب current time وہ store ہو جائے time ہم یہاں پہ اس لیے لے رہے ہیں کیونکہ اب ہم نوٹفکیشن پہ 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 کرنا ہے جیسے کوئی بھی user پہ follow کرتا ہے اس کو notification جانے چاہیے کہ فلان user نے آپ کو follow کیا ہے تو اب ہم یہ والا کام کر لیتے ہیں کہ ہم اس button پہ جیسے کوئی کسی کو follow کرے تو والا data آکے یہاں پہ ہم نے store کروانا ہے اس user کے node میں مطلب اس کے followers ہم store کروانا ہے اور بات میں ہم جو بھی user کے follower ہوں گے لیٹس ایب یہاں پہ ہم نے کس میں کیا تھا user adapter میں data set کرو آ جائیں گے اور یہاں پہ on bind holder کے اندر ہم نے کیونکہ ہم نے جو ہمارا follow button ہے ہم نے اس کے اوپر set on click listener لگانا ہے تو ہی ہم نے اس کو follow کرونا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کھول ڈوٹ binding ڈوٹ ہم نے button کے ڈی کے آرکھ تھی follow button dot set on click listener new on click listener ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں ایک ہمارے پاس on click method بن گیا اب ہم نے کیا کروانا ہے جو جو در follow کر رہا ہے تو اس کے لئے اگر میں یہاں پہ ہوں اپنے model میں آتا ہوں تو یہاں پہ میں نے ایک friend model کے نام سے ہم نے پہلے model بنایا تھا جب ہم نے show کروانی تھی تو اس لئے اس model تھا اس میں ہم نے اس کی پروفائل لے تھی ٹھیک ہے اور اس کے get set بناء لی تھے تو اب ہم نے کہا کہ جیسی مطلب یہاں پہ follow کرے تو ہم نے لے لیتے ہیں follow by کہ کس نے follow کی ہے اور دوسرا ہم نے کیا لینا private ہم نے time لینا تو time long میں ہوتا ہے اور یہاں پہ میں لے لوں گا followed add اور اب ہم نے کہا گنا ہے کہ ہم نے بنا لینے تو یہاں پہ میں alt plus insert press کروں گا اور یہاں پہ get end setter میں آنگا اور ان دونوں کو select کر گیا OK کر دوں گا ٹھیک ہے تو یہ ہماری گیر اسی کو just rename کر دوں گا یہاں پہ refactor میں آنگا اور یہاں پہ rename تو یہاں پہ friends کے جگہ میں کیا کرتا ہوں میں پہ followers کر بائنڈنگ تو ہم نے یہاں پہ کون سی لیا friend design اگر چاہیں تو آپ اس کو rename کر سکتے ہو اگر اور اس کے اندر سمپلی آپ نے item view یہاں پہ پاس کر دینا ٹھیک ہے اور end پہ semi column تو یہ ہماری گیا بائنڈنگ ہو گیا تو یہ مارا model بھی complete ہو گیا اور adapter بھی complete ہو گیا ابھی ہم نے اس model کے سارے data set کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم یہاں پہ آئے اور یہاں پہ ہم نے button کے on click پہ سارے data store کروانا تھا فائر بیس میں تو ہم نے کہا follow اس کا میں کوئی object نا لیتا ہوں is equal to new follow کے اور اب میں کیا کرتا ہوں کہ یہ جو ہم نے فولو کا object بنایا اس کے تھو ہم data set کر سکتے ہیں dot set followed by اور ہم نے followed by میں کیا دینا ہے current user دینا ہے کہ کون follow جو بھی یہاں پہ current login ہے وہ user یہاں پہ فولو کرے گا تو ہم یہاں پہ current اس کی id دیں گے firebase auth dot get instance dot get uit ٹھیک ہے ہم نے followed by میں اس کی جو current user login اس ki id دی اور اب ہم نے دوسری چیز set کروانی تھی followed add تو ہم نے کیا follow dot set followed add ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہم نے time set کروانا ہے long میں تو ہم نے کہا کیا جو بھی current time ہوگا ہم نے date کے through اس کو get کر لیا اور اس کو ہم نے set کروا دیا جو بھی ہمارا followed data اس میں ہم نے time set کروا دیا اور اب ہم نے کہہ کرنا ہے کہ جو data is follow store کروانا اس کو ہم پہ آنا ہے اس کے بعد آنا ہے ہم نے جس user پہ click ہوا ہے let's say اگر یہاں پہ click ہوتا ہے تو کہاں پہ آنا ہے ہم سنین سیر کی نوڈ پہ آنا ہے اگر ہم یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں یہ سیر کی نوڈ ہے تو کیا کرنا ہے سیر پہ ہوتا چارل میں جاؤ کون سے چارل میں جاؤ اور اس کے بعد کیا کرو اس کے بعد ایک اور چارل میں جاؤ کس چارل میں جاؤ ہم نے جو بھی مطلب یہاں پہ جو بھی position دی ہم نے list get position ہر item کی position ہم نے get کر اس user میں store کر ہم یہاں جاؤ ہم اس position پہ جاؤ جس پہ کلک ہوتا ہے اس position پہ جاؤ اور اس کی ڈ لے لو تو ہم کیسے کریں گے ہم یہاں پہ دو اور وہ چال ہم نے کس نیم کا بنانا فولور کے نیم کا ٹھیک ہے فولور اور اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اگر ہم یہاں پہ آئیں کیونکہ جو ہم نے ایڈ کرنی ہم نے بار بار پوش کرنا ہم نے ایک سنگل ڈیٹا ایڈ نہیں کرنا ہم نے کیا کرنا ہے اس میں ہم نے مطلب ڈیٹا ایڈ کرنا ہے اس میں ہوسکتا کہ ہوس میں ہوس کے فولور ہوں یا اس کے ملین فولور ہوں تو اس کے لئے ہم لگانے ہے جس نے پہلے ہی فولو کیا ہوا یا تو ہم اس کو اس لئے سے مطلب ریموو کر دو یا آپ اس کا بٹن جو فولو والا اس کو ڈیسیبل کر دو اور اس کا مطلب کلر یا پر فولو ونگ آجائے جو بھی آپ کے ریفارمنٹ ہے تو اس کے لئے بھی ہم یہ کافی مطلب ہیلپ فول ہو گا تو یہ ہم نے کیا کہ ہم نے اس کرنٹ یوزر کی آئی ڈی دینی ہم نے کیسے دینی فار بیس آت ڈوٹ گیٹ انسٹنس جو آئی ٹی تو یہ ہمارے پاس کیا ہوا ہم نے ایک چارل بنایا اس میں جس آئٹم پہ کلک ہوا ہے اس آئٹم پہ گئے ہم اس کے اندر ہم نے ایک فولور کا چارل بنا دیا اور اس کے اندر جس نے فولو کیا ہے اس کی آئی ڈی کا ہم نے ایک اور چارل بنا دی ٹھیک ہے اور اب اس کے بعد ہم نے کی کہنا ہے یہ ہم نے ویلیو سیٹ کر دی نیا سیٹ ویلیو کون سی ویلیو جو یہ فولو آلی ہے جس میں ہم نے یہ دو چیز کر لی تھی ٹھیک ہے اور جب یہ ویلیو سیٹ ہو جائے تو ہم نے کہا کرنا جب یہ جو بھی ہم نے پہ ویلیو سیٹ کیا وہ سکسیس فولی ہو جائے کام تو اس کے بعد کیا کرو یہاں پہ آرر آر رہا یہاں پہ سیمی کو لگا دیتا ہوں اور یہاں پہ ہم یہاں پہ اپنے اپلی اپلیشن میں تو ہم یہاں محمد امین لوگن ہے تو میرے کتنے فولورز ہیں تو اس کے لئے ہم کیا کریں کہ ہم یہاں پہ اسی لوکیشن پہ آ جائیں کہ ڈیٹا بیس میں جاؤ یوزر میں جاؤ جس آئیٹم میں کلک ہوا ہے اسی یوزر کی آئی ڈی میں جاؤ اور کیا کرو یہاں پہ ایک چائل بنا دو اور چائل ہم نے کون سا بنانا ہے فولور کاؤنٹ کیونکہ ہم نے اس کو فولور کاؤنٹ کرنے تو اس کا نیم رکھ لیتا فولور کاؤنٹ فولور کاؤنٹ ٹھیک ہے اور اس کے اندر کیا کرو فولور کاؤنٹ کے اندر چائل کے جا کے ویلیو کو سیٹ ہم یہاں پہ یوزر موڈل میں آئے تو یہاں پہ میں نے ایک نیو مطلب بنایا فولور کاؤنٹ کا یہاں پہ ایک ویریبل بنا لیا اور اس کے میں ایک سیٹ کر لیا ٹھیک ہے یہ دیکھیں تو کرلو اور اس میں کر دو پلاس ون ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے ڈوٹ ایڈ سکسیس لیسنر نیو سکسیس لیسنر اوکے اور جب یہ ویلیو سیٹ ہو جائے اس میں انکریمیت ہو جائے اور یہ سکسیس ہو جائد ہے تو یہاں پہ اگر آپ کوئی اور ایکشن کروانا چاہ رہے وہ کروالو لیکن ابھی ہم نے کوئی اور ایکشن کروانا تو ہم کیا کرتے ہیں یہاں بھی سیمپلی ایک ٹوست ہو کر دیتے ہیں ٹوست اور یہاں ہم اڈاپٹر میں کام کر رہے ہیں تو ہمارے پاس کونٹیکس آویلیبل ہے ہم کونٹیکس دے دیں گے اور یہاں میں دے دیتا ہوں جس یوزر کو آپ نے فولو کیا مضال جس آئیٹم میں کلی کی ہو یوزر ڈوٹ گیٹ نیم ٹھیک ہے اور اب ہم ایک دفعہ رن کر دیکھ لیتے ہیں ہم نے اپلی کشن کو رن کیا تو یہاں پہ ایرر آرہ ہے کیونکہ جو ہمارا پہلے فرینڈ اڈاپٹر تھا اس کو ابھی ہم نے کیا کرتا ہوں میں یہاں پہ لیٹ سے یہ حسنہین سیر کو فولو کرتا ہوں میں حسنہین سیر کو فولو کیا یہاں پہ دیکھو یو فولو حسنہین سیر ایک میسیج ہمیں شو ہو گیا اور کیا ہوا یہ سیر کی نوٹ ہے حسنہین gmail dot com حسنہین سیر اس کا نیم بھی یہ ہے تو کیا ہوا ایک تو اس میں follower count کا ایک child بن گیا اور اس میں increment ہو گیا one ایسی یہ اور اس کے بنایا اور اس کے اندر ایک اور child بنا دیا جس نے اب فولو کیا one seven ای یہ محمد امین کی آئی ڈی ہے جو بھی کرنٹری لوگ ہیں یہ دیکھ محمد امین تو اس کے آئی ڈی کھا پہ ایک اور چائل بن گیا اور اس کے اندر کیا ہوا کہ جو ہم نے data store گروہ تھا followed at اور followed by وہ data store ہو گیا یہاں پہ آکے ٹھیک ہے یہ ہمارا کام ہو گیا اب ہم نے کیا کرنا ہمارا فولو کا کام تو ہو گیا اب ہم نے سیمپلی کرنا ہے کیونکہ ہم اڈاپٹر چینج کر دیا ہمارا پروفائل ایکٹیوٹی میں یوز ہو رہا ہم نے سیٹ کروانا ہے تو یہ والا کام ہم کھر لیتے ہیں ہم آتے انڈرو سٹوڈیو پہ ہم آجاتے ہیں یہاں پہ پر فرائل فرائگمنٹ میں اور یہاں پہ اس سے پہرے تک کیا تھا کہ ہم جو بھی data جو بھی ہمارے فرینڈز جو ہم نے لسٹ نیچے فرینڈز شو کروائے تھے جہاں پہ ہم نے فالور کے لئے شو کروانی تو وہ وی جو میں دیکھ اگر ہم دے رہے تھے تو ابھی ہمیں اس کے ضرورت نہیں تو میں کرتا ہوں اس کو دیلیٹ کر دیتا اس لسٹ کے میں ضرورت ہے تو یہ سارا کام ہم ہی ہے جو ہم پہلے ہم نے ڈیٹا بیس سے ڈیٹا تو یہاں پہ ہم پہلے دیکھ لیتے ہم نے ڈیٹا بیس کیا ہوا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ لے لیتا ہوں ڈیٹا بیس ڈیٹ ریفرنس ڈیٹ چائلٹ کیونکہ ہم نے ڈیٹا کرنا ہے اور ہم نے کھا سے کرنا یوزر میں سے کرنا ہے یوزر اور اس کے بعد ہم نے کہا کرنا ہے کہ جو یوزر لوگن ہے کیونکہ ابھی ہم نے یوزر لوگن ہے ہم نے اس کا ڈیٹا یہاں پہ گیٹ کرنا ہے مطلب اگر یہاں پہ میں امین لوگن ہو تو جو میرے فالورز ہیں ہم وہ گیٹ کرنے تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے ہم یوزر میں جانا پڑے گا جو لوگن ہے اس کی آئی ٹی میں جانا پڑے گا تو ہم نے ایک سمی کول رکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے اور یہاں پہ کیا ہے کہ ہم نے یہ جو ہماری لوکیشن ہے یوزر اور اس کے بعد جو یوزر لوگن ہے اس کی آئی ڈی اور اس یوزر کے آئی دی کے اندر جو فالورز کا چارل ہم نے بنایا ہے اس میں جاؤ اور کیا کیا کرنا ہے کہ ہم نے لوگ چلا دینا ہے فور ایچ لوگ ہم یہاں پہ یوز کریں گے کہ جتنے بھی چلڈرن ہوں گے اس فالورز میں جتنے بھی چلڈرن ہوں گے اب اگر ہم ڈیٹا بیس میں آئی تو ہوں اور ہم نے کیا کرنا کہ یہ جو سنیپ شوٹ ہم مل رہا ہے جو بھی ہم ہم کے جتنے بھی چلڈرن ہوں گے ان کو ہم یہاں پہ گیٹ کر لیں گے سنیپ موڈل بنایا تھا فول ہو گا ٹھیک ہے اس کا میں اوبجیکٹ بنا لوں گا اس equal to جو ہم نے چلڈرن گیٹ کر کے اس ڈیٹا سنیپ شوٹ میں سٹور کروا لیے تھے تو ہم کیا کریں گے اس ڈیٹا سنیپ شوٹ میں جائیں گے اور ہم کہیں گے ڈیٹ ویلیو کل لوں وہ ہم نے پاس کر دیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم نے سمپل یہاں پہ کیا گھنی ہوگا اڈاپٹر ڈوٹ نوٹی فائے ڈیٹا سیٹ چینز تو یہ اتنا سا کام کرنے سے ہمارا کیا ہوگا کہ جتنے بھی چلڈرن ہوں گے اس نوڈ کے اندر جو جو لوگ دیکھیں تو محمد امین اور یہاں پہ آتا ہوں ڈیٹا بیس میں تو محمد امین کا کیا ہے کہ کوئی بھی فالور نہیں ہے اس لئے یہاں پہ کیا آرہا ہے کہ وہ بھی بلینک شو کر رہا تو اب ہم کیا کرتے ہیں کہ یہاں پہ ہمارے سیٹنگ ہے اوپشن مینیو آؤں تو یہاں پہ میں مین ایکٹیوٹی کو اوپن کر لیتا ہوں اور یہ ہمارا اوپشن مینیو ہے اگر ہم اس کو اوپن کریں تو یہ دیکھیں یہ سیٹنگ والا ہے تو میں اس کو کلوز کر دیتا ہوں اور ایکٹیوٹی میں اور یہاں پہ دیکھیں ہم نے اوپشن آئیٹم سیلیکٹڈ میں اور یہاں پہ میں کرتا ہوں آت ڈوٹ سیمپلی ہم نے کر دینا سائن آؤٹ جس آپ اس میتھوڈ کو کول کریں گے تو ہمارے کہ جو بھی یوزر لوگ ہوں گا وہ سائن آؤٹ ہو جائے گا ہونے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے تو یہاں پہ اس کے ایکٹیوٹی پہ ہم نے اس کو بیج رہا تو ہم بیج دیتے ہم لوگ ایکٹیوٹی پہ لوگ ایکٹیوٹی دور کلاس ٹھیک ہے ان پہ سیمی کولن اور یہاں پہ میں یہاں پہ دیتا ہوں حسنین آئی جی میل ڈوٹ کوم اور پاسورڈ ہم نے سب ہون ٹو ٹھو 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 ہم ہم پہ 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 پروفائل میں آتے ہیں تو یہاں پہ پروفائل اور کور بھی آ رہی ہے اور یہاں پہ دیکھیں اب ایک فالور تھا ایک ہی فالور ہے اور وہ کون تھا امین تو وہ یہاں پہ ایک سیمپل تھا وہ آرہ ہے لیکن اب یہاں پہ ہم نے پروفائل سیٹ نہیں کی کیونکہ ہم ہم یہاں پہ ہون بائنڈ ویو ہولڈر کے اندر ہی آ چا تے ہیں اور یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے ڈیٹا بیس ویلیو لے کے آنی ہے تو ہم کے فائل بیس ڈیٹا بیس ہم dot get instance dot get reference اور اس کے اندر ہم نے کھا پہ تھی ایسی ہے تو یہاں پہ ہم اس کو get کر سکتے ہیں کہ کس نے مطلب کس نے فولو کیا ہے تو ہم کیا کریں گے یہاں پہ dot child child ایک اور میں جاؤ کس میں جاؤ یہ جو ہمارا model ہے اس میں جاؤ آپ اس کا نام پر فولو رکھ دو ٹھیک ہے تو کا کلاس ٹھیک ہو گیا تو اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس user کے پروفائل یہاں پہ get کر سکتے ہیں اور ہم جب بھی انٹرنیٹ سے image لیتے ہیں تو ہم پکاسو کے سیٹ کرتے ہیں تو ہم لے لیتا پکاسو dot get اور اس کے بعد کیا کرنا ہوتا ہم لوڈ کرنا ہوتا image کو dot load اور کان سے load کرنا user dot get profile ہم نے اس کی profile load کر لی اور ہم نے کیا کہ dot place holder کہ اگر کسی وجہ سے کسی ہوتا کی اگر profile نہیں آیا یا کسی وجہ نہیں ہوتی تو کیا کرو کہ یہ place holder to r dot place holder اوکی اور اس کے بعد ہم نے بتانا ہوتا کس پہ آپ نے set کی نہیں ہے تو ہم نے into holder dot binding dot profile image چیز تو ہم نے کیا کیا کہ user سے ہم نے پہ profile image get کر کے اس کو پروفائل image ہے اس friend recycle review design میں جو پروفائل میں آتا ہوں تو یہاں پہ دیکھیں ہمارا data load ہو رہا ہے اور یہاں پہ دیکھیں کہ میں نے follow کیا محمد امین کو follow کیا تھا تو اس حسنین سیر کا ایک follower تھا تو ایک follower یہاں پہ آگیا اور اس کی پروفائل بھی سیٹ ہوگی ابھی ہم کیا کہ کہ ہیں کہ ہم نے فولور تو get کر لی ابھی ہم کہ کرتے ہیں کہ ہم نے جو ہماری profile fragment اس میں ہم نے یہ سارا data get کیا تھا اس کی پروفائل name اور پروفیشن get کیا تھا تو ہم یہ جو followers ہے یہ بھی ہم پر set کر دیتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہم یہ followers ideas کی تو ہم یہ پہ آتے ہیں اور ہم نے کھا پہ data get کیا تھا یہ ہم نے data get کیا تھا user کا name ہم نے get کیا تھا user get name اور profession get کیا تھا تو میں کیا ہوں پہ ہوں گا simply binding dot followers سا ڈیوز کی تو followers dot set text اور کھان سے ہم نے get کھنا ہے user سے user dot get follower count اور یہاں پہ کیا ہے یہ integer میں ہم نے رکھا تھا اگر ہم اس model میں جائیں جو ہمارے user کا model ہے اس model میں جائیں تو یہ دیکھیں آگے ٹھیک ہو گیا تو آپ نے دیکھا کہ کتنا easy تھا یہ سارا کام بھی اس میں کوئی بھی rocket science نہیں تھی بلکل easy تھا یہ سب یہ ہمارا سارا کام ہو گیا کہ یہاں سے ہمارا follow بھی رہا ہے let's say میں محمد ایان کو فولو کرتا ہوں ہمارا فولو تھا اور یہاں پہ ہم اس کو change کر لیتے ہیں یہاں پہ ہم نیو background بنا لیتے ہیں اور اس کو ہم set کر دیں گے اور یا پہ follow جگہ پہ ہم following set کر دیں گے ایک تو اس کا button ہے background change ہو جائے اور یہ button ہے یہ مطلب ہے ہم disable کر دیں گے تاکہ ok کر دوں گا تو یہ دیکھ ہمارے پاس file بن کی ہے اس کو میں close کر لیتا ہوں اور یہ جو ہمارے selector ہے اس کو ہم convert کر دینا shape میں اور یہ پہ کرتا ہوں اس کے corner جو ہیں اس کا radius دی دیتا ہوں 5 dp دیتا 5 dp ٹھیک اور اس کے بعد ہم نے آجاتا ہوں stroke میں آجاتا ہوں اور جو میں دیتا ہوں 1 dp اور جو اس کا color ہے وہ میں کر دیتا ہوں یہاں پہ یہ ہمارے ایک shape بن گیا جس color white ہے اور یہ دیکھیں یہ تھوڑا 5 dp corner radius ہے اور یہ border کا color ہمیں show نہیں ہو رہا کیونکہ یہ black ہے تو ہم آئے یہاں پہ ہم نے کیا تھا یہ والا کام ہم نے تو چھوک راتا ہے جس کو پہ فولو کرتے اس کا نیمہ ہم یہاں پہ آجاتے ہیں اور یہاں پہ ہم نے سب سے پہلے اس کا background change کرنا ہم نے کیا holder dot binding dot follow button ہم نے کیا کہ نیمہ background background tribal okay to tribal سے background ہم get کنے کے پہلے ہم نے کیا کھنا تھا context compare dot get tribal اور اس کے اندر ہم بنایا تو وہ دے دیں گے ہم r dot tribal dot ڈرائبل کے امی نیم رکھ تا follow active button ٹھیک ہے تو یہ background set ہو گیا اور اس کے بعد ہم نیس مطلب بٹن کو ٹیکس بھی set کریں گے holder dot ڈور follow button dot set text ٹھیک ہے اور ہم نیس ٹیک سیٹ کرنے وہ یہاں پہ ہم simply دیں گے تو ہم نے یہاں پہ دینا following ٹھیک ہے تو یہ ہمارا text set ہو گیا اور اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں ہم اس کو color بھی دے دیتے ہیں یہاں پہ ہم holder dot binding dot follow button اور اس کو ہم نیس set text set کرنے تو set set color ٹھیک ہے یہاں پہ آئے اور یہاں پہ ہم نے کیسے get کرنا ہے context ہم نے resources get کرنا تو ہم کہ رہیں گے context dot get resource ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہم color get کرنا تو ہم کیا کر لیں get color اور اس کے اندر ہم دے دیں r color dot اور جو gray color color دے دیا اور اس کے پر ہم نے کہا گنا اس button کو ہم نے disable کر دینا مطلب یہ دوبارہ click نہ ہو کیونکہ بار بار user کو فول بنا کر سکے تو ہم سمپلی جو سمپلی سمپلی فالس کر دیں گے ورڈ 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 سمپلی سمپلی ہوگیا اور یہاں پہ آتے ہیں اور یہاں پہ ہمارے users load ہو رہے ہیں یہاں پہ ہم loading بھی لگائیں گے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے users load ہوگے اب بھی پھینکے کرتا ہوں یہاں پہ کون سا user لگ نے حسنہ نسیر تو کیا کرتا ہوں میں یہاں پہ فولو کرتا ہوں لگو تو دیکھیں میں نے جیسے اس دل کو فولو گیا تو یہ سارا کام ہو گیا کہ ہمارا background سب سے پہلے change ہو گیا جو ہم نے background custom بنائی تھا وہ background یہاں set ہو گیا اس کے بعد ہمارا custom جو ہم نے text یہاں پہ دیا following وہ یہاں پہ set ہو گیا اور جو مطلب ہم نے text color change دیا گرے وہ یہاں پہ set ہو گیا اور اس کے بعد اگر میں دوبارہ اس کو click کر رہا ہوں اس کو press کر رہا ہوں اس button کو لیکن یہ دوبارہ click نہیں ہو رہا کیونکہ ہم نے اس کو disable بل کر لیا تھا set enabled جو تھا اس کو ہم نے فاس کر دیا تھا تو ابھی یہ ہمارا کام بھی ہو گیا لیکن اگر ہم آتے ہیں یہاں پہ پر پروفائل میں آئیں دوبارہ یہاں پہ آتا ہوں تو کیا ہوا کہ اجسد چیک کر لیں گے کہ یہ جو ہم نے یہ آئی ڈی سٹور کر آئی تھی یہ آئی آئی ڈی ہم نے فورورز کے اندر سٹور کر آئی تھی میں نے بتایا تھا کہ جب ہم کنڈیشن لگائیں گے تب بھی اس آئی ڈی کام ہم کیا کریں گے ہم دیکھ لیں گے اگر یہ سنیپ شوٹ اگزیس کرتا ہے تو ہم یہ سارا کام جو ہم نے بٹن پہ کیا یہ کام یہ پہ کر دیں گے اگر یہ سنیپ چائلڈ میں جاؤ کون سا چائلڈ جی یوزر میں جاؤ اس کے بعد کیا جی ایک اور چائلڈ میں جاؤ اور وہ کون سا چائلڈ ہے user dot get you ڈی ٹھیک ہے کہ جس بھی مطلب یوزر پہ آپ ہو اس کے آئی ڈی گیٹ کر لو اور اس کے بعد دکھا ہے کہ ایک چائلڈ میں جاؤ پہلے کون سا چائلڈ ہے جو ہمارا بھی کرنٹ لوگ ہیں وہ ہم کیسے لیں گے firebase dot get instance dot get you it اور یہ سے سارا data لے dot at listener for single value ٹھیک ہے اور میں دے دوں گا new value listener ٹھیک ہے تو یہ پہ ہم دیکھ لیں گے کہ اس location سے اس position تھا جو یہ بات تھا مطلب user کے اندر جاؤ اگر ہم یوزر میں جاؤ یہ والا اس پوزیشن پہ جاؤ اس کے اندر فولور میں جاؤ اور دیکھو کہ جو کرنٹ user ہے اس کا یہ پہ ایک child مطلب available ہے تو اس وہ ہمارے پہ snapshot میں آجے گا تو ہم یہاں پہ دیکھ کرتا ہے پہلے سی وہ ہے تو اس button کو disable کر دو else ہم نے کیا کرنا ہے else ہم نے اس پہ on click list مطلب ہم نے وہ سار action perform کرنا ہے ٹھیک ہے تو اب ہم جاتا ہوں میں اپنے search fragment میں یہاں پہ ہمارے سارے user آگئے تو دیکھیں کہ جو جو user کو follow کیا ہوا تھا حسنہ نے جس کو follow کیا ہوتا اگر یہاں پہ دیکھیں اس نے آیان کو follow کیا ہوا تھا تو جیسی وہ search fragment میں آتا تو یہ button پہلے سے disable ہے ہوم پہ آجاتا ہوں پروفائل پہ آتا ہوں دوبارہ آتا ہوں یہاں پہ دیکھیں کہ جو الیان کو رہا تھا اس کا button disabled آرہ ہے اس کے following آرہ ہے مطلب پتہ ہمیں چل رہا ہے کہ اس کو ہم نے پہلے سے follow کیا ہوا ہے ٹھیک ہے اور ابھی ہم کیا نہیں کیا تو میں کیا کرتا ہوں لیٹس لگن کر لیتا ہوں یہاں پہ تاہیر بلال تو اس کی آئیڈیا ہم نے رکھے تھی تاہیر at gmail.com ٹھیک ہے اور password 123456 تو لگن کرتا ہوں تو ہمارا لوگن ہو گیا اگر ہم پہ پروفائل میں آئیں تو یہاں پہ دیکھیں تاہیر کی ایک تو پروفائل اپلوڈ جو بھی ہم نے کی تھی وہ یہ سیٹ ہو گیا ٹھیک ہے یہ سسٹم ریسپونڈ نہیں کر رہا تو یہ ارر نہیں ہے اپنے اس کو کلوز کر دو ٹھیک ہے تو یہ گئے ایک تو اس کا سارا ڈیٹا بھی ہم نے کر لیا گٹ اور پہ کور امیج نہیں آ رہی تو ہم دیکھ لیتے ہیں اگر ہم یہ پہ آئیں ڈیٹا بیس میں تو یہ تاہر ایڈ ایڈ میل ڈوٹ کم تو یہ پہ دیکھیں اس کی کور جو تھی کور امیج وہ ہم نے لوٹ نہیں کی ہوئی تو اس لئے یہ پہ جو ہم نے دیکھا کہ جیسے میں نے تاہر کو فولو کی ایک تو یہ جو بٹن تھا یہ پہ بھی ہمارا فالونگ آ گیا کہ آپ فالو کر رہے ہو تاہر کو اور یہ پہ بھی تاہر کے فولو میں کیونکہ ابھی میں حسنائن سیر جو یہ سیر کی یہ پہ 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 شو ہو گئی تو اب میں کرتا ہوں یہ میں آتا ہوں اور یہ میں سیر کو فولو کرتا ہوں میں نے سیر کو فولو کیا تو یہ دیکھیں یہ کیا ہوا کہ یہ پہ جو پہلے لسٹ تھی ایک تو یہ محمد امین جو جس نے پہلے پہ آئیں گے اور پروفائل فرائگمنٹ ہم اوپن کر لیتے ہیں تو ہم نے کام پہ کام کیا تھا یہ ہم نے data get کیا تھا تو ہم کیا کریں گے یہ پہ سیمپلی ہوں یہ پہ آتا ہوں یہ سنین سیر یہ دیکھیں سنین ایڈ ایمیل ڈوٹ کام آپ نیم بھی دیکھ سکتے ہیں سنین سیر اور اس کے دیکھیں کہ فولور کاؤنٹ پہ ہم پہ دو چائل بن گئے ایک یہ آئیڈی کاؤنٹ سی میری تھی ون سی ای اور یہ سی دوبارہ میں اس کو اپن کرتا ہوں تو یہ دیکھیں سنین سی دوبارہ سی اس کا جو فولو بٹن وہ اکٹیو ہو گیا اب میں کرتا ہوں میں سی 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 فولو کا تھا یہ سارا کام ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ٹھیک ہے کہ ہم یہاں سے فولو بھی سکسیسفل کر رہے ہیں اور جس کو فولو کر رہے ہیں اس کا ہم دوبارہ فولو نہیں کر سکتے اور جب ہم دوبارہ اس سی سی فراغمن میں آتے ہیں تو جن کو فولو کیا ہوا شوہ رہا ہے اگر ہم پر پروفائل میں آئیں تو یہاں پر دیکھیں کون تھا ہمارا یوزر لوگن محمد امین انڈروی ڈویلپر اور یہ والے اس کی ڈی پی ٹھیک ہے اور اگر ہم یہاں پر لوگن کی ہوئے تے تو کہ آئے کہ آپ کی جو پروفائل ہے وہ یہاں پہ یوزر لیسٹ میں شوہ ہونی ہوتی تو یہ ہم نے کہنا ہے کہ جو بھی یوزر لوگ ہمارے اپلیکیشن پر اس کی جو آیا مطلب اس کا آکا یا پر یہ یوزر کی لیسٹ میں شوہ نہیں ہونا چاہیے تو یہ بہت ہی سیمپل ہم نے چھوٹی سی لگانی ہے یہ وی ہم نے کام پر فیش کیا تھا سرچ فرائیگمنٹ میں تو یہاں پہ آتے ہم پر جی پر فرائیگمنٹ سرچ فرائیگمنٹ اور یہاں پہ میں آجاتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ ہم نے یہ کام کیا تھا وی ہم لے کے آئے تھے اور یہ پہ ہم نے لگا گئی یہ وی سرچ کر دی تھا لیسٹ پہ ٹھیک ہے تو جہاں پہ ہم لیسٹ پہ لیسٹ کر رہے ہیں ہم چھوٹی سکھ تھے فائر بیس آت ڈوٹ گئٹ اس کے تھو ہمارے کرنٹ یوزر کی آج جائیں گی تو ہم نے کیا کہ کہ اگر ہمارے سنیپ جو مطلب جو کرنٹ یوزر لگ تھا جسٹ وہ ہی آگیا کیونکہ ہم نے کنڈیشن زی کچھ ایسی لگائی ہے اگر ہم یہاں پہ دیکھیں data snapshot dot get کی equal ہم نے کیا کہ دیا کہ اگر مطلب کرنٹ یوزر تو add کرو ورنہ نہیں کرو لیکن ہم نے کہ کرنا تھا کہ اگر وہ current یوزر کے equal ہوتا ہے تو اس کو add نہیں کرو تو وہ ہم کیسے کریں گے یہاں لگا دیں گے note کا سائم کہ اگر وہ equal نہیں ہوتا تو add کر دو اگر equal ہوتا ہے تو اس کو add نہیں کرو ہماری list میں ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہم محمد امین کی جو مطلب account ہے جو اس کی idea وہ یہاں پہ شو نہیں ہو رہی تو یہ ایک simple logical لگائی ہم نے اور ہمارا یہ والا شو بھی fix ہو گیا اب ہم یہ home fragment والا کام کر لیتے ہیں ہم نے یوزر سے یہ post کیسے add کروانی ہے تو یہ ہمارا add میں دیکھیں تو ابھی تک ہم نے کوئی بھی add post کے name سے کوئی بھی fragment نہیں بنا ہے تو میں پہ بیٹن ہے لیکن ہم فریکمنٹ پہ برک کر رہے ہیں تو میں کیا کرتا ہوں یہ create post والا text کو میں لے آتا ہوں اور یہ post والا button ہے جیسے کہ ہماری facebook میں ہے تو کام ہم جلدی سے کر لیتے ہیں اس کو سکسٹین ڈی بی کام آج ٹھیک ہے اور یہ پہ میں اس کا text کر دیتا ہوں create post ٹھیک ہو گیا اور اب ہم اس کا ٹیک سائز وغیرہ اور color change کر دیں گے تو میں اس کو دے دیتا ہوں یہ سیلٹ سی میں دیتا اس کو ٹوانٹی ایس ٹھیک یہاں پہ ایک button لگانا تو یہاں پہ میں کرتا ہوں ایک button کو drag and drop کر لیتا سپلیٹ میں آتا ہوں اور یہاں سے جو simple button ہے تو یہاں پہ میں کیا کروں گا یہاں پہ ایپ compact button use کر لوں ٹھیک ہے اور یہاں دوبارہ design میں آجاتے ایپ compact button لے use کیونکہ ہم نے اس کو background بھی دینا تھا تو میں نے اس کو right پہ align کر دیا اور اس کو میں پہ بھی align کر دیتا ہوں top سے مارجن دے دیتا ہوں ٹھیک ہے تو اب ہم لگا کرنا ہے اس کو بٹن کے ساتھ align کرنا تو بٹن سے بٹن پہ align کر دیں گے تو یہ ہمیشہ رہے گا ٹھیک ہے اور اب ہم لگا کرنا ہے اس کا بیگراؤن بھی سیٹ کرنا ہے تو بیگراؤن ہم نے یہاں پہ پر پر بیگراؤن بنایا تھا جیسے کوئی یوزر فولو کرتا تو اس کا بیگراؤن چینج ہو چاہے ٹھیک ہے یہ بلا فولو ایکٹی بٹن تو وہ بیگراؤن ہم یہاں پہ دیتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ میں سچ کرتا ہوں بیگراؤن اور یہاں پہ دے دوں گا ایک کرتا کرنا اس لئے میں کرتا ہوں بائٹ فول اس کا جو اینیبل ہے اس کو میں فالس کر دوں گا تو ہم نے کیا اس کو فالس کر دی ہے تو کمپلیٹ ہو گیا اب ہم نہیں کہ ہم نے یہ کام کر تو اس سے پہلے یہاں پہ میں ایک لائن لگا دیتا ہوں رکھ لیتا ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں ایک ویو سرچ کیا ویو 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 دیتا ہوں اس کے جو ہائیٹ وہ میں کر دیتا دیتا لائن کر دیتا ہوں تو یہ دونوں کو سرچ کیا رائیٹ کلک کیا ویو فورٹین ہم نے کہاں سے کنس کرنا تو پہ کرنا تو ہم نے کہا تو بوٹم پہ لائن ہو گیا اور اب ہم نے کہا کہ ہم ہر لائن کر دیا اور اب اس کو مار جان دیتا لائن لائن تو دیکھیں کہ یہ لائن سی لگ کیا ٹھیک ہے تو یہ مطلب جو لائیو ڈیزائن ہے اس میں اچھا مطلب لگتا ہے تو اس کے بعد ہم نے یہ والا کام کرنا پروفیل والا تو یہ والا کام ہم نے پہلے بھی کیا تھا اور یہ پہ ہم پہ یہ والا کام ہم نے کیا بھی ٹھیک ہے تو میں نے دنوں کو یہ کو پیسٹ کیا آج آج ہوں دوبارہ سے اس میں اور سپلیٹ میں آتا ہوں یہ جو ہمارے بیو ہے اس کے بوٹم پہ آکے میں پہ پہ پیسٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہوگیا یہاں ہوگیا تو میں ڈیزائن میں آجاتا ہوں اور اب ہم نے کہ ہم نے اس کو آلائن کر آ تو میں نے پروفائل امیج کو لیے پکڑا اور آلائن کر دیا اس ویو کے بوٹم پہ آگیا اور ہم اس کو مارٹن دیتا ہوں اس امیج کو میں لیفٹ سے کونسٹرین کر کر دیتا ہوں اس ٹیکس کے ساتھ تو یہ دیکھیں یہ بلکل اس ہی کے ایک والا کیا تو ہمارا مطلب یہ والا کام بھی ہو گیا اور یہاں پہ آپ نے ایوری ون اور لوگیشن والا ہم نے کام نہیں کرنا تو پہ دیتا اور اس کو میں پہ آئی کر دیتا ہوں اس پر آئی پہ اور اس پر آئی پہ مارٹن مارٹن دیتا مائچ کونسٹرین تاکہ مطلب فول سکرین جس جس کے ساتھ کونسٹرین وہ اتنا ہی سائز ہو جائے ابھی کیا ہے کہ یہ ہمارا ہے جو ایڈی ٹیکس ہے اس کے نیچے ایک یہ بورڈر سارا ہے یہ والا بورڈر ہم نے اس کو ریموو کرنا ہے تو ہم کیا کریں گے یہاں پہ اس ایڈی ٹیکس سیلیٹ کریں گے اور یہاں پہ میں سچ کر لیتا ہوں بیکگراؤنڈ اور ہم اس کو ایک ٹرانسپیرٹ بیکگراؤنڈ دیتے ہیں ٹھیک ہے انڈروائیڈ کلر ٹرانسپیرنٹ ہم نے یہ دیا تو یہ دیکھیں کہ جو اس کا بورڈر تھا نیچے اور جو اس کو پیڑنگ ملی ہو تھے وہ سارے پیڑنگ ریموو ہو کیا ہے اور یہاں پہ کیا ہے کہ یہاں پہ اس کو ٹیکس ملا ہوا تو ہم کہا کرنا کہ اس کو ٹیکس یہاں سے اس کا ریموو کر دیں گے اور یہاں پہ میں اس کو دے دیتا ہوں ہنٹ 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 ہم نے یہاں پہ کیا دینا ہے اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو یہاں پہ ہے واٹس on your mind ہم یہ یہاں پہ ہنٹ دے دیتے ہیں ٹھیک ہے میں نے یہاں پہ یہ والا ہنٹ دے دیا تو میں کیا کرتا ہوں میں اس کا سائز ہے وہ تھوڑا سا میں اس کو انکریز کر دیتا ہوں یہاں پہ آیا اور یہاں پہ میں اس کو دے دیتا ہوں let's say 24 SPT کے اور اس کے بعد ہم نے کہا کرنا ہے کہ ہم یہ نیچے والا کام کر لیتے ہیں تو اس کے لئے میں کہا چاہیے یہاں پہ ہم نے ایک just simply ہم نے ایک image upload کروانی ہم نے ویڈیو اور یہاں پہ کام نہیں کرنا تو ہم کہا کریں گے ہم اس کو نہیں use کریں گے ہم just یہاں پہ ایک image یہاں پہ use کر لیں گے اور یہ والا کام کر لیتے ہیں اور یہاں پہ ایک view لکھا لیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم ایک icon required ہے تو میں نے آئی سی image کے نیم سے پہلے سے ایک icon download کر رکھا ہوا ہے تو ہم یہاں پہ کریں گے simple image وی لیں گے اور اس کو drag and drop کر لیں گے ٹھیک ہے اور ہمارا کیا تھا image one اس کو select کیا اور یہاں پہ ok کیا تو یہ دیکھ ہمارے image یہاں لگتا ہے اب ہم نے کہا کرنا ہے کہ اس کو ہم نے align کرنا ہے bottom سے ہم نے اس کو bottom پہ align کر دیا اور اس کو مرائیڈ سے ادھر parent پہ right پہ align کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اور اس کو امار سے مارج دیتا ہوں let's say 8 ڈی پی کا اور ادھر ڈی پی کا اس کو مارج دی دیتا ہوں let's say 16 ڈی پی کا ٹھیک ہو گیا تو یہ ایک ہمارے کیا ایک icon لگ چکا ہے اب ہم نے کہا کرنا ہوں کہ یہاں پہ ایک ہر آپ نے ٹیکسٹ لکھنا ہے تو اس کے لیے یہاں پہ ہم نے ٹیکسٹ جیو لیا اس کو chacun طور پر لیا اور اس کو بھی ہم الائن کر لیتے ہیں اس کو میں بورٹم سے الائن کر دیتا ہے تو اب سے بھی میں اس کے ٹوپ پہ الائن کر دوں گا uncovered جو left ہے اس کو میں Appart belki لاحن umbrella کر دوں گا ٹھیک ہے اور left سے اس کو میں 16 zwischen کا مارچا دیتا ہم تو وہ یہاں پہ آئے ہیں تو یہاں پہ مرے گئے اے تو یہاں پہ ہم نے یہاں پہ ٹیکسٹшز tease کر دیتے ہیں add to your post ٹھیک ہو گیا اور ابھی ہم اس کا کلر بغیرہ چینج کر دیتے ہیں ٹیکس میں آئے اور یہاں پہ اس کا بھی 16 16 ایس پیس کا سائز کر دیتا ہوں اور اس کا جو کلرہ وہ میں کر دیتا ہوں بلیک ٹھیک ہے اور ابھی ہم نے کہا گناہ کہ یہاں پہ ہم نے ایک view لکھنا ہے اوپر تو میں کرتا ہوں یہ جو ہمارا view ہے اسی کو میں یہاں سے simply copy کر لیتا ہوں copy اور یہاں پہ میں اس کو paste کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ ہمارا view یہاں پہ paste ہو گیا duplicate ہو گیا تو میں کیا کرتا ہوں اس کو ہم bottom سے یہاں سے align کر دوں گا اس image کے top پہ ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ کیونکہ top پہ بھی align تھا اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو یہ دیکھیں کیونکہ یہ top پہ بھی align ہے top to bottom of button اس button کے پکے ساتھ align ہے تو ہم کیا کریں گے اس کا top جا اس کو remove کر دیں گے تو یہ دیکھیں یہ view یہاں پہ آگیا اور ابھی ہم کہ کرتے ہیں اس کو bottom سے میں 80B کا مارچند دیتا ہوں ٹھیک ہے تو ابھی ہمارا جسٹ یہاں یہاں پہ ایک کام رہ گیا ہے کہ ہم نے یہاں پہ ایک image ہو لینا ہے کہ جیسے اس image پہ کلک ہو gallery اپن ہو جائے اور جو بھی user gallery سے جو بھی image select کرے وہ image یہاں پہ show ہو جائے تو ہم نے کہا کرنا ہے ایک image ہو لینا ہے image کو یہاں پہ میں نے رکھا ٹھیک ہے اور یہاں پہ لٹسے میں کوئی بھی image بھی select کر لیتا ہوں ٹھیک ہے تو اس image view کا ہم کیا کریں گے اس کو align کر دیں گے bottom سے اس view کے bottom پہ اور اس کو top سے میں align کر دیتا ہوں یہ جو ہمارا profile ہے اس کے bottom پہ ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں top to bottom of profile image align ہو گیا اور اس کو ہم horizontal بھی align کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اور اس کو میں left and right سے 16x16 کا march دیتا ہوں ٹھیک ہے اور اس کو ہم ایک fix size اس کو اس image کو fix size دے دیتا ہوں یہاں پہ جاں میں دے دیتا ہوں اس کو 220 dp ٹھیک ہو گیا تو ابھی میں کہا کرتا ہوں یہ جو ہمارا اٹیکس ایڈی ٹھیک ہے جہاں پہ بہت لوگوں نے پوسٹ کے ڈسکریپشن لیوزر نے اٹھ کرنیا تو میں جا کرتا ہوں اس کو میں align کر رہی تھا ہوں bottom سے اس کے ساتھ اور اس کی جو height ہے وہ میں wrap content کے بھی آئے میں کہا دیتا ہوں match constant اور تو یہ دیکھیں یہ اتنی پوری جو دنی بھی available space سے مساج لے لیا اور ابھی میں کہا کرتا ہوں اس کے میں gravity جو ہے وہ میں کر رہیتا ہوں top gravity اور یہاں پہ top کیونکہ یہ دیکھیں یہ ٹھیک ہے وہ بلکل اٹھیک ہے تو اب ہم نے کہا کرنے کہ یہ جو image یہ by default کا ہم چاہیے یہ ہماری image یہاں پہ show نہیں ہونی چاہیے اور اس کی scale type اگرہ بھی ہم یہاں پہ set دیتے ہیں scale type میں یہاں پہ سچ کرتا ہوں scale type اور اس کو میں دے دیتا ہوں پہ center crop ٹھیک ہے یہ بلکل center crop مطلب جو سائیڈ پہ white space نہیں آئے گی تو اب ہم نے کہا کرنے کہ اس کو ہم نے یہاں سے hide کرنا ہے by default جب تک user یہاں سے upload نہ کریں یہ والی image جو یہ show نہیں ہونی چاہیے تو میں کیا کرتا ہوں اس کو میں اس کی visibility جو ہے وہ ہمیں gone کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں اس کی visibility یہاں پہ image کی gone ہوگی ہے وہ یہ جو ہمارے ڈیٹیکس ہے کہ اتنا اس کا size کو کیا ہے ٹھیک ہوگا تو اب ہی ہم کیا کرتے ہیں کہ ابھی ہم یہ fragment کو replace کروا لیتے ہیں کہ جیسے ہی وہ اس add post fragment پہ کلک ہے تو یہ والا fragment یہاں پہ show ہونا چاہیے تو ہم آتا ہم آتا ہاں پہ java میں آ جاتے ہیں میں نے ڈیٹیوٹی میں اور ہم نے یہاں پہ یہ والا کام کیا تھا یہ دیکھیں switch میں تو یہاں پہ یہ دکھیں ہم نے یہاں پہ indexed wires اس کو replace کروایا تھا fragments کو تو یہاں پہ یہ جو ہمارا second index ہے پھر ہم یہاں پہ ہیں تو یہ zero index یہ پرسٹ اور یہ second index تو یہ دکھیں case2 جو ہمارا second index ہے اس پہ ہم نے کوئی بھی fragment replace نہیں کیوا ہے تو میں جل کرتا ہوں اس کو simply copy کر لیتا ہوں اور یہاں پہ اس کو paste کر دیتا ہوں اور یہاں پہ جو ہمارا نوٹکیشن fragment ہے اس کی جگہ آپ پہ میں کر کرتا ہوں add post fragment کو replace کروا دیتا ہوں تو اب ہم نے ایک دفعہ اپنی application کو run کر کے دیکھ لیتے ہیں ہم نے application کو run کیا تو یہاں پہ error آ رہا ہے error دیکھ لیتا ہوں کیا کیا ہے layout fragment error post جو ہمارا xml ہے اس میں ارائے اجنا پہ آتے ہیں اور یہاں بس اپلیٹ میں آ جاتا ہوں تو یہاں پہ دیکھیں یہ کیا ہوتا ہے constant start to start off start off یہ کیا ہے یہ duplicate ہو رہا ہے تو میں کہتا ہوں اس کو میں delete کر دیتا ہوں اس کو میں delete کیا تو ابھی ہمارا error ختم ہو گیا میں دوبارہ application کو run کرتا ہوں ہماری application run ہو گیا تو ابھی ہم یہاں پہ add post fragment ہے اس پہ click کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ ہمارا layout جو ہم نے design کیا بنایا تھا بھی وہ یہاں پہ show ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ابھی ہم نکرہ لیں کہ یہ جو ہمارا edit text ہے جو ہماری post description ہے جیسے user یہاں پہ typing start کریں لائٹ میں نے یہاں پہ کچھ بھی لکھا جیسے ہی typing start کی تو کہنا چاہیے یہ جو post button ہے اس کا color یہاں مطلب color ہم change کروا دیں تاکہ اس کو پتہ چل دیا کہ یہ button enable ہو گیا تو ہم نے یہاں پہ کہا کہ by default اس کو ہمیں disable کیا تھا کہ یہ clickable نہیں ہے تو ہم نے کہا گنا ہے کہ جیسے ہی یہاں پہ typing start کرے تو وہ کیا ہو کہ button ہے یہ enable ہو جائے یہاں پہ click کرے تو post مطلب post ہو جائے اور دوسرا کام میں ہم نے کہا گنا ہے کہ جیسے ہی یہ جو ہمارے image کا icon ہے یہاں پہ click کریں تو garret open ہو جائے اور جو بھی user image select کریں جو ہم نے ایک image view رکھا تھا اس image view پہ set ہو جائے اور وہ image جاں پہ show ہو جائے ٹھیک ہے تو ہم نے یہ بڑا کام کرنا ہے تو اس کے لئے سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں کہ جو ہمارے views ہیں ہم ان کو id set کر لیتے ہیں ہم یہاں پہ design میں آ جاتے ہیں یہ کیا ہے ہمارا id text ہوئی ہے جو ہمارا post description ہے تو میں اس کو id set کر دیتا ہوں id post description ٹھیک ہے ارсят کر دیں گے تو اس کا ڈی سیٹ ہوگی یہ کہایا ہوگی یہ ہمارا کے یہ سامنے ایڈ indrijمائی سکر لی ہے تو اس کے ایڈ میں کر دیتا ہوں template image ٹھیک ہے اور یہ ہمارا کیا ہے image viewvändہ یہ ماری post image یہاں پہ ہونی ہے تو میں کردہ ہوں post image ana iso kit iri tam ٹھیک ہے THIS اور یہ ہمارے کے ہمارا button constru button ہے تو میں کردہ ہوں explodes Facade purpose liter Bird ٹھیک ہے تو یہ جو مدھا تھا یہ name Mechanism especially page Laurie ہمیں آئی ڈی ٹھیک ہے تو ہم نے آئی ڈی سائٹ کر دی اب یہ ہم نے کیا کرنا ہے یہ جو ہمارا ایڈ ٹیکس ہے ہم نے یہ مطلب چیک کرنا ہے کہ جیسے یہاں پر ٹیکس چینج ہو جیسے یوزر ٹائپنگ میں سٹارٹ کریں تو یہ جو بٹن ہے یہ انیبل ہو جانا چاہیے اور اس کو ہم نے جو ہم نے پہلے فولو کا ایک بیگرونڈ بنایا تھا اگر ہم یہاں پہ آئیں اور یہاں پہ ٹرابی میں آجاتے ہیں تو یہاں پہ یہ والا جو ہم نے فولو بٹن بیکرونڈ بنایا تھا اوریج والا یہ والا ہم نے وہاں پہ سیٹ کرتے نا ٹیک ہے تو ہم کیا کرتے ہیں اس کی جاوہا فائل میں آ جاتے ہیں ائیڈ پوست فرائیگمنٹ اور جاوہا اور یہ جو ہے یہ ایکسٹر ہے جتنے بھی میں ان کو کر دیتا ہوں کو بھی کلوز کر دیتا ہوں سچ فرائیگمنٹ یوزر اڈاپٹر اور یہ سارے میں کووز کرتے آم فور اب یہ جو یاپا ایکسٹر کوڈا ہے میں اس کو بھی یا سے تمہیں چلدی سے تو وہ پہ ہمیں یہ جو ہمارا ہی دnap رہے ہوتا ہاں پر یہ همچنوار اور یہاں پہ دیتا ہوں آ 1300 رہ کرنےس ڈیلیٹڈ کردی ہے ہمیں آن کریرٹ ریض ہوتای ہے جو بالات یہ کلیڈ نہیں ہوتی تو چپ اپ میں یہاں پر کلیٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو معی واپڑی ایسر آگا ہو binding is equal to fragment add post dot inflate ٹھیک ہے اور یہاں پہ یہ سارا جو ہے یہ میں کر دیتا ہوں remove اور یہاں پہ اس کی جگہ پہ ہم نے سمپلی کر دینا ہوتا ہے inflator اور یہاں پہ ہم نے ابھی error آ رہا ہے کیونکہ ابھی تک ہم نے کچھ returning نہیں کیا تو وہ ہمیں کہہ کریں گے binding dot get root ٹھیک ہے اور end پہ semicolon تو ابھی ہم نے کہہ کرنا ہے کہ جیسی مطلب میں یہاں پہ ٹائپ ہو اس کا ٹیکس چینج ہو تو ہم نے اس بٹن کا ٹیپ کرنا ہے تو سب سے پہلے میں کیا کرنا ہوگا کہ یہ جو ہمارے ٹیکس ہے پوسٹ ڈسکریپشن اس پہ ہمیں ٹیکس چینج لسنر لگانا ہوگا تو وہ ہم کیسے کریں گے binding ڈاٹ پوسٹ ڈسکریپشن ڈاٹ ٹیکس چینج لسنر اور اس کے اندر ہم دے دیں گے ٹیکسٹ واچر کیونکہ ہم نے ٹیکسٹ کو واچ کرنا ہے تو ہم نے ٹیکس واچر دے دیا تو یہاں پہ دیکھیں کہ ہماری پاس یہاں پہ ہمیں پانوی پانوی ہم ہے گے ٹیکس چینج ڈاٹ آفٹر ٹیکس چینج کہ آپ نے ٹیکس چینج کرنے سے پہلے کہا گیا isot اگر ٹیکس چینج ہوتا ہے تو آپ نے کہا گیا ہے وہ آپ اس ماتھی میں کر سکتے ہو اور جب ٹیکس چینج ہو جائے تو آپ کلا گیا ہے وہ اگر اگر آپ کی ریکوائرمنٹ آب ایسawguru ہمیں کر سکتے ہو تو ہم نے کہا کرنا ہے کہ جیسے ٹیکس چینج ہو تو ہم نے تب مطلب اس button کیا اس button کا background change کرنا ہے اس کو travel ہم نے set کرنا ہے اس کا ہم color ابھی gray ہے تو وہ ہم white کر دیں گے اور ہم کہہ کریں گے کہ ہم نے اس کو disable کیا ہوا ہے تو ہم اس کو جو enabled ہے وہ true کرتے ہیں تو وہ بہت سیمپل ہے ہم یہاں پہ آئے اور on text change میں آ جاتے ہیں ہم نے سب سے پہلے کیا کیا کہ ہم نے testo get کرنا ہے تو میں یہاں پہ کیا کرتا ہوں میں string لے لیتا ہوں اور میں اس کا name رکھ لیتا ہوں description description is equal to ہم نے اس کا text get کرنا ہے تو وہ ہم کیسے کریں گے finding dot description dot get text اور اس کے بعد ہم نے کہا کرنا ہے to string ٹھیک ہے تو اس سے کیا ہے کہ ہمارا جو ابھی اس کا text ہوگا جو ابھی اس میں type کرے گا وہ text اس میں آکے store ہو چاہے گا تو اب ہم نے یہاں پہ condition لگا دینی ہے کہ مطلب اگر یہ جو ہمارے text ہے description empty نہیں ہے تو مطلب user نے کچھ type کیا ہوگا تو یہ کہا ہوگا یہ مطلب اس میں کچھ نہ کچھ available ہوگا تو یہ empty نہیں ہوگا تو ہم simply condition لگا دیں گے کہ اگر یہ جو ہمارے text description ہے یہ empty نہیں ہے تو کیا کرو گے اس کا جو background ہے وہ change کر دو تو یہاں پہ ہم condition لگا لیتے ہیں ایک سیمپل تھی if description dot is empty ٹھیک ہے یہ کہا ہے کہ empty ہے لیکن ہم نے کہا کہا ہے کہ اگر not empty ہے تو یہاں پہ ہم simply not out لگا دیں گے کہ اگر description جو ہے وہ empty نہیں ہے آپ نے کہا نہیں جی binding dot post description sorry یہاں پہ post description نہیں ہم نے وہ post button کا change کرنا ہے تو ہم یہاں پہ کہا کر لیں گے post button dot set background variable تو یہ set background variable اس کو select کر لیں گے اور اس کے اندر ہم نے دینا ہوتا ہے context compact dot get variable اور اس کے اندر یہاں پہ ہمیں یہاں پہ دیکھیں ہم suggestion دیتے ہیں کہ اس کے اندر آپ نے دو چیزیں دینی ہے ایک تو اپنے دینا ہے context اور دوسرا دینا ہے ڈرائبل کہ جسے ڈرائبل کو آپ set کرنا چاکتے ہو تو یہاں پہ ہم کہا کر دیں گے ایک تو ہم کر دیتے ہیں get context کیونکہ ہم فریکمنٹ کر رہے ہیں اور دوسرا ہم نے کہا کرنا ہے ڈرائبل دینا ہے ڈرائبر ڈوٹ کون سا ڈرائبل دینا ہے ہم نے follow button ٹھیک ہے تو وہ ہم نے follow button background دے دیا ٹھیک ہے اور اس کے کے بعد ہم نے کہا کرنا ہے کہ ہم نے text کا color change کرنا ہے کیونکہ اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو یہاں پہ grey ہے لیکن ہم نے کہا کہ ابھی ہم نے اس کا background orange کر دیا تو اس پہ ہم white text دے دیتے ہیں white color کر دیتے ہیں تو یہاں پہ دوسری چیز ہم نے کہا کرنا ہے کہ ہم نے text مطلب اس کے set کرنا تو binding dot post button dot set text color ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہم نے کہا کرنا تھا get context dot get resources dot get color ٹھیک ہے اور اور اس کے اندر آپ نے وہ والے color دیتے ہیں دینا ہوتا تو r.color آپ نے color اور کون سا color ہم نے دینا ہے white تو آپ نے وہ یہاں پہ دیتے ہیں white اور اس کے بعد ہم نے کہا کرنا ہے اس button کو ہم نے enable کرنا ہے تو وہ ہم simply کر دیں گے binding dot post button dot set enabled اس کو ہم نے کہا کرنا ہے اس کو ہم نے simply true کر دینا ہے تو کیا ہوگا کہ ہمارا یہ جو button وہ enable ہو جائے گا اب ہم ایک دفعہ application کو run کر کے دیکھتے ہیں کہ ہمارا یہ ٹھیک سے work کر رہا ہے یا نہیں ہماری اپلیکشن رہن ہو گیا ہم یہاں پہ add post fragment میں آ جاتے ہیں اور یہاں پہ میں select کرتا ہوں اور یہاں پہ میں typing کرتا ہوں تو دیکھیں جیسے میں نے لکھا یہ میں نے type کیا تو دیکھا کہ یہاں پہ پہلے کیا تھا button پہلے گئے تھا اور ابھی کیا ہوا جیسے میں نے typing start کی تو یہ کیا ہو گیا orange ہو گیا اور اس کا جو text color وہ بھی پیٹ ہو گیا اور اب بھی اگر میں اس کو remove کرتا ہوں تو کیا ہوا کہ جیسے میں نے اگر ایک دفعہ type کر کے میں نے text کو remove کر دیا تو کیا ہے یہ button مطلب change نہیں ہوا اس کو اپنی پہلی والی position پہ دوبارہ آ جانا چاہیے تھا تو وہ ہم کیسے کریں گے وہ ہم یہاں پہ simply else کی condition لگا دیں گے else کہ مطلب اگر یہاں پہ ہم نے کہی کیا کہ اگر empty نہیں ہوتا اگر تو empty نہیں ہوگا user نے کچھ type کیا تو یہ والا کام ہو جائے گا اگر empty ہوگا user نے کچھ type نہیں کیا یا اس نے type کر کے remove کر دیا تو ہم نہیں کہا گئے تو ہم یہ والا same کام یہاں سے copy کر لیتے ہیں اور یہاں پہ ہم سمپلی ڈرائبل چینج کر دیں گے تو یہاں پہ ابھی ہم نے follow button set کیا تھا ڈرائبل تو ابھی ہم یہاں پہ کہا کر دیں گے follow active button جو ہم نے set کیا تھا تو وہ والا ہم یہاں پہ سیٹ کر دیا اور یہاں پہ ہم نے color بھی اس کا change کر دینا ہے گرے اور اس کے بعد ہم نے کہا کرنا ہے کہ یہ جو enabled ہم نے کیا گی تھا اس کو ہم سمپلی کر رہا ہوتے ہیں فالس تو ابھی ہم ایک دفعہ application کو run کرتے ہیں application run ہوگیا یہاں پہ آتا ہوں اور یہاں پہ میں typing start کرتا ہوں let's say i mean ٹھیک ہے جیسے میں typing start کی میں نے just a لکھا تو کہا ہوا کہ یہ active ہو گیا اور اس کا color بھی change ہو گیا tribal change ہو گیا اور جیسے ابھی میں remove کرتا ہوں میں نے m remove کیا کچھ نہیں ہوا لیکن جیسے میں last جو ہمارا character ہے اس کو remove کرتا ہوں تو دیکھیں یہاں پہ کہا ہوا کہ وہ مطلب disable ہو گیا یہاں پہ نہیں ہو سکتی ٹھیک ہو گیا تو یہ ہمارا بالکل ٹھیک سے work کر رہا ہے یہ دیکھیں جیسے میں کچھ بھی type کر رہا ہوں وہ button کیا enable ہو جاتا ہے تو ابھی ہم یہ والا کام کر لیتے ہیں کہ جیسے user یہ جو ہمارا image کا icon ہے add image والا یہ ہم نے ایک icon لگایا ہے اس پہ جیسے user click کرے تو کیا ہوا gallery open ہو جائے اور جو بھی image user select کرے وہ کہا ہے کہ جو ہم نے یہاں پہ ایک image وہ رکھا تھا وہ image آ کے اس image پہ set ہو جائے اور یہ جو post button ہے یہ enable ہو جائے ٹھیک ہے تو ہم یہاں پہ آتے ہیں یہ ہمارا post description تھا ہم اس سے باہر آجاتے ہیں یہاں پہ اور ہمارا گیا binding dot ہم نے کہا ڈی رکھی تھی add image dot set on click listener ٹھیک ہے اور new on click listener اور اس کے اندرہ ہم نے کہا کرنا ہے کہ ہم نے gallery open ہونا ہے تو وہ ہم کیسے ہم intent کے ثورو open کرواتے ہوتے ہیں تو ہم نے کہا گیا intent intent is equal to new intent تو اگر آپ چاہیں آپ intent کے ثورو نہیں use کرنا چاہتے تو میں نے اسی چینل پہ ایک ویڈیو ایڈ کی ہوئی ہے image بکر کے نیم سے تو آپ اس کو بھی set کر سکتے ہیں تو اس کا لنکہ یہاں پہ میں اوپر top پہ بھی دے دوں گا ٹھیک ہے تو ہم نے بھی intent کے ثوروی کرو رہا ہے تو ہم نے کیا کیا یہاں پہ سمیکولین لکھا دیا اور ابھی ہم نے کہا کرنا ہے کہ ہم نے کوئی action perform کرنا ہے تو ہم نے کیا کیا intent dot set action کیا action ہم نے مطلب یہا پہ set کرنا ہے intent dot ہم نے کوئی content get کرنا ہے تو ہم نے یہاں پہ لکھ دیا simply action get content ٹھیک ہے ان پہ سمیکولین لگا دیا اور اس کے بعد ہم نے اس کو بتانے کہ مطلب آپ نے کس type کا content get کرنا ہے تو وہ ہم نے یہاں پہ intent dot set type اور اپنے type مطلب ہم نے یہاں پہ دیں image جس select کرنا ہے تو یہاں پہ ہم نے کہا کیا image لکھ دیا اور یہاں پہ slash اور static لگا دیا ٹھیک ہے تو ان پہ سمیکولین لگا دیں گے اور ابھی ہم کیا کریں گے simply ہم اس کو start کر دیں گے start activity for result اور اس میں ہم نے دو چیزیں دینے ہوتے ہیں ایک تو ہم نے دیا intent اور دوسرا ہم نے request code دینا ہوتا ہے تو یہاں پہ میں لیٹ سر دے دیتا ہم ٹھیک ہو گیا تو یہ ہمارا intent کو تو یہ کیا ہماری gallery open ہوگی اب بھی ہم نے کہا کہ جیسے user وہ کوئی بھی image select کرے تو وہ image ہویا وہ یہاں پہ آکے اس image وو پہ set ہونی چاہیے تو ہم نے کہا کیا یہاں پہ آئے ہم on create view کے باہر آگے اور یہاں پہ ہم نے on activity result کے method کو call کر دیا تو یہاں پہ ہم سب سے پہلے ہم چیک کر لیں گے کہ user نے کوئی image select کیا ہے یا نہیں کی تو وہ ہم کیسے کریں گے ہم condition لگا دیں گے if data یہ ہمیں یہاں پہ data مل رہا ہے data dot get data کے get data کرو اگر وہ نہیں ہے not is equal to null اگر وہ null نہیں ہے مطلب user نے کوئی نہ کیا image select کیا تو آپ نے کیا کرنے تو ہم یہاں پہ لے لیں گے uri uri is equal to اور جو بھی یہاں پہ user نے image select کیا وہ ہم اس کو اس uri میں store کروا دیں گے تو وہ ہم کیسے کریں گے data dot get data just simply اسی سے کہا ہوگا کہ جو بھی user نے select کیا وہ یہاں پہ set ہو جائے گے لیکن یہاں پہ کیا گنا ہے کہ ہم نے uri کو یہاں پہ define نہیں کرنا ہم نے اس کو یہاں سے میں کر لیتا ہوں اس کو میں نے کیا copy اور یہاں سے جو یہ uri اس کو میں remove کر دیتا ہوں اور اس کو میں یہاں پہ top پہ آگے اس کو میں globally define کرتا ہوں یہاں پہ ٹھیک ہے اس کو میں یہاں پہ define کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اور تو یہ دیکھیں یہ ابھی یہاں پہ ہم اس کو use کر سکتے ہیں اور اب بھی ہم نے کیا کہنا ہے کہ جو image یہاں پہ image کو ہم نے use کیا تھا اس image پہ ہم نے یہ uri جو بھی image select کی user نے وہ set کروانی ہے تو وہ ہم کیسے کریں گے بلکل simple binding dot کون سی تھی post image تھی ہماری post image dot set image uri اور اس میں ہم simply وہ والی uri دے دیں گے یہ والی ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہم نے کیا کرنا تھا کہ جیسے user image select کرے یہ والا button enable ہو جائے تو یہ والا کام جو ہم نے اوپر کیا تھا میں اس کو یہاں سے simply copy کر لیتا ہوں اور یہاں پہ آکے میں اس کو کر دیتا ہوں paste ٹھیک ہے تو ابھی ہم ایک دفعہ application کو run کر کے دیکھ لیتے ہیں ہماری application run ہو گیا ہے ہمیں یہاں پہ add post fragment پہ آتا ہوں اور یہاں پہ یہ جو ہماری add image ہے یہ والا image والا icon اس میں میں click کرتا ہوں اس پہ میں نے click کیا تو یہاں پہ دیکھیں کہ ہماری calorie open ہو کیا ریسر میں ہمارا بس کچھ نہیں ہے تو میں یہاں پہ download میں آ جاتا ہوں تو یہاں پہ یہ دیکھیں یہ ہماری کافی داری پہ images آکے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں کسی بھی مجھ کو select کرتا ہوں لیت سے میں اس والے کو select کر لیتا ہوں تو کیا ہوا کہ یہاں پہ image تو select ہو گیا ہے لیکن ہم نے کہہ کیا تھا اگر ہم اس کے xml میں آئیں تو ہم نے کہہ کیا تھا اس کی visibility جو ہے وہ ہم نے کی ہوئی تھی gone تو ہم نے یہاں پہ جیسے ہم نے یہ image set کروا رہے ہیں تو یہاں پہ ہم نے کہا کہنا ہے کہ اس کی visibility جو ہے وہ visible کرنے ہیں تو وہ ہم کہہ سکے نہیں گئے binding dot image dot set visibility اور یہاں پہ ہم نے simply اس کو کر دینا visible ٹھیک ہے اب بھی دوبارہ application کو run کرتا ہوں ہماری application run ہو گیا اور یہاں پہ میں آ جاتا ہوں add post fragment میں اور یہاں پہ click کرتا ہوں تو یہ ہماری gallery open ہو گیا یہ والے image select کرتا ہوں تو دیکھیں کہ یہ image یہاں پہ آکے set ہو گیا اور جیسے image set ہوئی ہے یہاں پہ تو یہاں بھی دیکھیں کہ یہ جو ہمارا post کا button تھا یہ بھی active ہو گیا ٹھیک ہے تو means کہ یہ ہماری جو بھی ہم نے action transaction یہاں پہ جو بھی ہم نے code کیا وہ بلکل ٹھیک work کر رہے ٹھیک ہو گیا یہاں پہ add post fragment ہوئے ہمارا ابھی یہ کام جسٹ رہ گیا کہ یہاں پہ ہم نے user کی جو بھی مارا event user ہے اس کی image اس کا name اور اس کا یہاں پہ profession لے کے آنا ہے تو وہ والا کام ہم یہاں پہ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم نے کہا کرنا ہے کہ اس post کا button پہ جیسے ہی click ہو تو یہ والی جو post ہے یہ ہماری database پہ upload ہو جائے اور وہ آکے یہاں پہ post میں شو ہو جائے ٹھیک ہے تو ہم پہلے یہ والا کام کر لیتے ہیں کہ ہم نے یہ والا user یہاں پہ کیسے لیکھانے تو ہم آ جاتے ہیں add post fragment میں یہاں پہ جاوہ میں اور یہاں پہ ہم پہلے تو get کر لیتے ہیں Firebase auth auth ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم Firebase database database ٹھیک ہے اور ابھی ہم ان کا instance یہاں پہ get کر لیتے ہیں auth is equal to Firebase auth dot instance اور اسی طرح ہم یہاں پہ database کا بھی instance get کر لیتے ہیں Firebase database dot get instance ٹھیک ہے ان کا instance get ہو گیا تو ابھی ہم یہاں پہ آ جاتے ہیں on create view میں یہاں پہ binding کے نیچے ہم نے کیا کیا کہ ہم نے لیا جی database dot get reference کیونکہ ہم نے database میں جو بھی ہمارے current user اس کا data لے کے آنا ہے تو ہم نے کیا کیا database dot reference dot child کی child میں جاؤ کون سے child میں ہم نے جانا ہے جی اگر ہم یہاں پہ آئیں اپنے database میں آئیں تو یہاں پہ دیکھیں ہمارے child کا name کیا ہے users ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہمیں وہ دے دیں گے users اور اس کے بعد ہم نے کام پہ جانا ہے کہ اور یہاں پہ جاؤ کہ جو ہمارے current user login ہے جتنے پہ ہمارے user ان میں سے جو user login ہے اس میں جاؤ تو اس کے لیے ہم ایک اور child لیں گے child Firebase auth dot get instance dot get uid کہ جو ہمارے current user ہے اس میں جاؤ اور اس کا جو ہے ڈیٹا لے آؤ at listener for single value event اور new value listener ٹھیک ہے تو یہ ہمارا value میں لگ گیا اور یہ ہمارا on data change کا method مل گیا اور on cancelled کا اس میں یہاں پہ ہمیں snapshot مل رہا ٹھیک ہے تو snapshot مل گیا ہم اب ابھی ہم یہاں پہ condition لگا لیتے ہیں if snapshot dot exist اگر snapshot جو ہے وہ exist کرتا ہے تو ہم نہیں کہہ کرنا ہے کہ ہم یہ یہ جو snapshot ہے اس کی value ساری یہاں پہ get کر لیتے ہیں تو ہم users user is equal to snapshot dot get value اور یہاں پہ کس ٹائپ کی value ہے کس ٹائپ کا data user type ہے تو user dot class ٹھیک ہے وہ ہم نے دے دیا اور ابھی ہم نے کہہ کرنا ہے کہ اس user میں ہمارا سارا data آ گیا تو ابھی ہم just simply اس کو set کر دیں گے تو ہم نے ابھی پروفائل میں سب سے پہلے set کرنی ہے تو پیکاسو . کیونکہ ہم ابھی database ہی لے کے آ رہے ہیں تو ہم پیکاسو کے وقت اور اس کے بعد ہم نے کہہ کرنا ہوتا ہے اس کو لوڈ کرنا ہوتا ڈوڈ لوڈ اور ہم نے کس کو لوڈ کرنا ہے user dot get پروفائل اس کے پروفائل ہمیں چاہیے تو اس کو ہم نے لوڈ کر لیا اور ابھی ہم نے کہہ کرنا ہے کہ ہم نے یہاں پہ دینا ہے place holder کے اگر کسی ایشو کی وجہ سے جو اس کے پروفائل ہے وہ لوڈ نہیں ہوئی تو آپ کے اگر ہوئے اس کو place holder وہاں پہ show کر دو اور اس کے بعد ہم نے سیٹ کروانا بتانا ہوتا ہے کہ کس پہ آپ نے سیٹ کرنی ہے جو آپ نے یہاں پہ image لوڈ کی ہے یا جو place holder وہ کس پہ سیٹ کرنا ہے تو ہم نے کس پہ سیٹ کرنا ہے بائننگ ڈوٹ پروفائل ایمیج ہم یہاں پہ چیک کر لیتے ہیں یہاں پہ آتے ہیں ایکزیمل فائل میں اور یہ جو ہمارا ہے وہ یہ پروفائل ایمیج ہی اس کے آئے ٹھیک ہے ہم نے اس پہ سیٹ کروا دیا اور اس کے ڈیا وائننگ ڈوٹ نیم ڈوت ایف ٹس ٹکرہہ ہم نے لینا یوزر ڈوٹ ایت نیم ٹھیک ہے تو ہم نے یہاں پہ نیم سیٹ کروا دیا اور اس کے بعد ہم نے پروفیشن سٹ کرنا ہے بناء بائننگ ڈوٹ پروفیشن ٹھیک ہے اور ٹوٹ آپ ٹکرہ ہے کرنا ہے اور کان سی ہم نے کرنا ہے یوزر ڈوٹ گئی پروفیشن ٹھیک ہے تو یہاں پہ ٹھیک ہے اور اب بھی دوبارہ ایک طفح اپلیکشن کو میں رن کر کے دیکھ لیتا ہوں کہ یہ ہمارا بالکل ٹک ورک کر رہا ہے یا نہیں اپلیکشن ہماری رن ہو گیا وہ یہ پہ آتا ہوں ایٹ پوسٹ اگرمنٹ میں تو یہاں پہ دیکھیں کہ یہ ہمارا ڈیٹا یہاں پہ آگیا یہ میری یہاں پہ پورفائل آگیا اور یہ میرا کیا نیم آگیا اور یہ ہمارا پروفیشن آگیا چیخ ہے اور یہ والا کام بھی ہمارا بالکل کوپور ورک کر رہا ہے کہ جیسے میں ٹائپنگ کرتا ہوں یہ جو ہمارا بٹن ہے یہ ایک کی ہو جاتا ہے جیسے میں ریپوں کرتا ہوں تو یہ جو ہے یہ ڈیسیبل ہو جاتا ہے اور اس کے بعد اگر میں یہاں سے گیلری اپن کرتا ہوں اور یہاں سے کوئی بھی میں ایمیج سیلیٹ کرتا ہوں تو وہ جو ایمیج ہے وہاں کے یہاں پہ اس ایمیج پہ سیٹ ہو رہی ہے ٹھیک ہے ابھی ہم نے یہاں پہ کہا کرنا ہے کہ جیسے یوزر اس پوسٹ کے بٹن پہ کلک کرے تو اس پوسٹ سے سیلیٹر جتنا بھی ڈیٹا ہے یہاں پہ پوسٹ ایمیج اس کی ڈسکرپشن اگر اس نے کوئی ایڈ کی ہے اور جو یوزر یہ پوسٹ ایڈ کر رہا ہے اس یوزر کی انفرمیشن جاگہ ہماری ڈیٹا بیس میں سٹور ہو چاہنا چاہیے اگر ہم یہاں پہ ڈیٹا بیس میں ہیں تو یہاں پہ دیکھیں بھی ہمارے پاس ایک یوزر کی نوڈ ہے اور اس کے اندر ہمارے سارے یوزر آ رہے ہیں تو یہاں پہ کہانے چاہیے کہ جیسے یوزر یہاں پہ پوسٹ پہ کلک کرے تو یہاں پہ ایک پوسٹ کی نوڈ بن جائے اور اس نوڈ کے اندر جتنے بھی یوزر پوسٹ ایڈ کرتا رہے وہ ساری پوسٹ یہاں پہ اسی نوڈ کے اندر آ کے یہاں پہ سٹور ہوتی رہیں ہے تو ہم نے یہ پوسٹ کا ڈیٹا سٹور کرنا ہے تو اس کے لئے ہمیں ایک موڈل بنانا ہوگا ہم یہاں پہ آ جاتے ہیں انڈر سٹوڈیو میں اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم نے ہوم فرائگمنٹ میں یہ والا کام کیا تھا یہ ڈیش بورٹ سیکلی جو ہم نے یہاں پہ لگایا تھا تو اس کے لئے ہم نے ایک موڈل بنایا تھا ڈیش بورٹ موڈل ہمیں اس کو اپن کر لیتا ہوں تو یہاں پہ دیکھیں کہ یہاں پہ ہم نے پروفائل اور ڈیش بورٹ ایمیج یوزر نیم بائیو لائی کمنٹ شیئر ایٹسٹرہ یہ چیزیں ہم نے یہاں پہ ڈیکٹی یہاں پہ ڈیفائن کر دی تھی کیونکہ ہم نے یہ ساری چیزیں ڈرائیبل سے ہم نے یہاں پہ سیٹ کروایا تھی اس سرے سیکلیر ویو پہ تو ہم نے ڈیکٹ اس لئے اس پہ اپنے موڈل میں یہاں پہ ڈیفائن سلة کٹ کر کے اس کو ریموبر کرتے تھا اور اس سے پہلے کہ کہ اس کا م sudah name ہیں وہ change ڈیش پٹ موڈل ہے تو میں یہاں پہ refactor میں آتا ہوں ڈہینم اور اس کو پوسٹ کر دی تا ہوں کیوں کہ ہم نے اس میں post related کام کرنا ہے تو میں نے اس کا just name رکھتی ہے post ٹھیک ہے آپ name کچھ بھی رکھ سکتے ہو آپ post model رکھ سکتے ہو یا whatever جو بھی آپ مطلب رکھنا چاہے ہو آپ پر رکھ سکتے ہو تو میں نے simple اس کا name post کر دیا ٹھیک ہے ابھی یہاں پہ سب سے پہلے ہم نے چیز کیا لینی ہے کہ اگر ہم یہاں پہ دیکھیں جو جتنی بھی post ہے سب ہی پہ ہم نے like اور comment اور share والا یہ جو کام ہے یہ ہم نے functionalities perform کرنی ہے تو اس کے لیے ہمیں post ki id required ہوگی تاکہ ہم اس id کی base پہ judge کر سکے کہ یہ کون سی post ہے کس post پہ user نے quenٹ کیا ہے کس پہ like کیا ہے تو ہم ایک id چاہیے ہوگی private string ٹھیک ہے اور میں اس کا name رکھ لیتا ہوں post id ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہمیں کیا چاہیے post image چاہیے کہ یہاں پہ image جو بھی user نے image add کیا وہ image چاہیے اس کے اگر اس نے کوئی description add کیا تو ہمیں description بھی یہاں پہ define کرنے ہوگے اور اس کے بعد یہاں پہ user کی information ہے تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے کہ ہم یہاں پہ اس کا name اس کا profession یا اس کی profile image لینے کی بجائے جو کام ہم نے یہاں پہ follow میں کیا تھا اگر میں follow کو open کروں تو ہم نے کہا کیا تھا کہ اس میں ہم نے followed by کا ایک variable define کر لیا تھا اور اس میں جو user follow کر رہا ہے اس کی ہم نے id store کروا دیتی تو وہی کام سیم ہم یہاں پہ کریں گے post میں ہم یہاں پہ کیا کریں گے ہم ایک posted by کا ایک variable define کر لیں گے اور اس میں جو user post کر رہا ہے اس کی id store کر دیں گے اور اسی کی base پہ ہم پھر وہ user سے یہ والا data اس کا سارا لے لیں گے ٹھیک ہے اور ایک کا لینا ہم نے posted add کا کہ کس time user نے یہ post add کیا ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہمیں ابھی کیا کر رہے گے چاہیے تھی private string ہمیں چاہیے post image ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم نے کیا لینا ہے کہ کس نے post کیا کیونکہ ہم نے user کا data لینا ہے تو ہم یہاں پہ لیں گے private string posted by ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم نے post کی description بھی ہے تو ہمیں ایک description کا ہم بنا لیتے ہیں string اور post description ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے مطلب time لینا ہے کہ کس time پہ user نے post کی تھی تو اس کے لئے ہم لے لیں گے private long اور یہاں پہ posted hat ٹھیک ہے تو ابھی ہم نے کیا کرنا ہے simply یہاں پہ get rent setter اور ایک empty constructor بنا لیتے ہیں تو alt insert press کیا constructor اور insert سبھی کو select کر دوں گا تو ہمارے کیا ایک constructor بن گیا ہے میں اس کو یہاں پہ close کر دیتا ہوں تاکہ ہمیں ٹھیک سے visible ہو تو یہ دیکھیں کہ ہمارے constructor بن گیا ابھی ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے getter setter بنانے alt plus insert press کیا یہاں پہ آئے getter and setter پہ اور سبھی کو select کر دوں گا ok کروں گا تو یہ دیکھیں یہ ہمارے getter and setter بن گیا ہے تو model ہمارا ابھی بالکل red ہو گیا اور ابھی ہم نے کیا کرنا ہے کہ جیسے user اس post کے button پہ click کرے تو جو بھی اس نے image select کی ہو جو یہاں پہ set کروائی تھی ہم نے وہ image یا اس نے جو description یہاں پہ set کروائی تھی تو data ہم نے set کرنا ہے تو یہ کام ہم کام بھی کر رہے ہیں یہ ہمارے کون تھا add post fragment ہے تو ہم اس میں آ جاتے ہیں یہ رہا ہمارا add post fragment.java ٹھیک ہے یہ جو ہم نے follow یہاں پہ extra open کیا تھا اس کو میں close کر دیتا ہوں اور search fragment کو میں یہاں پہ close کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو ہم یہاں پہ اس میں یہاں پہ سب سے نیچے آ جاتے ہیں جہاں پہ ہم نے کیا add image پہ یہ intent open کر رہا کے ہم نے gallery open کر رہی تھی ہم اس کے نیچے آ جاتے ہیں یہاں پہ binding dot ہماری کیا ڈی تھی اس کی post button dot set on click listener ٹھیک ہے new on click listener تو یہ ہمیں ایک on click method مل گیا ہے ہمارا میند کے ہمارا on click listener لگیا ہے اس post button پہ یہ ڈی ہم ایک تفہہ دوبارہ confirm کر لیتے ہیں ادھر آتا ہوں xml فائل میں اور اس کے ڈی دیکھیں post button ہے ٹھیک ہے اس ڈی پہ ہم نے on click click listener لگا لیا ابھی ہم نے کیا کرنا ہے کہ جیسے اس button پہ click ہو تو جب ہم نے sign up والا کام کیا تھا یا یہاں پہ ہم نے cover image اور profile image upload کروائی تھی تو ہم نے کہا کہ تھا کہ ہم نے جیسے image user select کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ اس image کو ہم سب سے پہلے کام پہ store کرواتے ہیں storage میں ہم یہاں پہ اگر آئیں storage میں storage کو میں ایک new tab پہ open کر لیتا ہوں تو یہاں پہ دیکھیں storage میں مارے باس ایک cover photo کا چائل ہے اور ایک profile image کا تو اسی طرح یہاں پہ ہم نے ایک node بنانی ہے post کی اور اس کے اندر ہم جیسے ہم نے profile image میں کیا تھا کہ یہاں پہ ہم نے اس user کی id store کروا دی تھی id کے اندر ہم نے feature store کروا دی تھی تو یہاں پہ ہم کیا کریں گے کہ ہم ایک post کا ایک node بنائیں گے یہاں پہ اس کے اندر اس user کی جو بھی user مطلب post کرے گا اس کی id store کروا دیں گے اور پھر اس id کے اندر کیونکہ profile اور cover image تھی وہ تو ہم صرف ایک ہی ہوتی ہے single single ہوتی ہے تو ہم نے اس لئے جسٹ اسی id کے اندر ہی store کروا دی تھی تو ابھی ہم نے کہا گیا ہے کہ ہم نے id کے اندر ایک اور child بنانا ہے ایک اور node بنانی ہے مطلب جس time وہ post کر رہا ہے کیونکہ ایک user جو ہے وہ multiple post کر سکتا ہے ایسی ہے تو ہم نے اس user کی id کے اندر ایک اور ہم بنا دیں گے کہ کس time وہ post کر رہا ہے اس time کی ہم ایک node بنا دیں گے اور اس کے اندر اس کو store کروا دیں گے تو ہم آجاتے ہیں یہاں پہ android studio ہمیں اور ہم سب سے top پہ پہ پہلے آکے یہاں پہ ہم storage define کر لیتے ہیں firebase storage ٹھیک ہے storage اور اس کا instance ہم نے get کرنا ہے تو یہاں پہ آجاتے ہیں on create کے اندر storage is equal to firebase storage dot get instance ٹھیک ہو گیا تو ابھی ہم یہاں پہ آتے ہیں جہاں پہ ہم نے یہ on click لیشنے لگایا post button بھی ٹھیک ہے تو یہاں پہ آگئے ہوں اور یہاں پہ ہم نے کہا گیا ہے کہ ہم نے ایک reference بنانا ہے اس path ہم نے بتانا ہے کہ کہاں پہ آپ نے store کروانے ہیں جو بھی اپنے user نے post کی ایمیج ٹھیک ہے تو ہم یہاں پہ کریں گے final storage reference storage reference اس کا میں object بنا لیتا ہوں reference ٹھیک ہے is equal to storage storage میں جاؤ کہ کر اس کا reference لو ٹھیک ہے اور اس کے اندر ایک child بنا دو dot child ہم نے کس نیم سے child بنانا post کی نیم سے میں بنا دیتا ہوں ٹھیک ہے اور اس کے اندر ایک اور child بناو وہ کونسا child ہے ہمارا firebase authentication dot get instance dot get you it مطلب جو ہمارا current user ہے اس کی id کے ایک child بنا دو اور اس کے اندر ایک اور child بنا دو وہ ہمارا child کونسا ہے ہم نے ایک time stamp جو ہماری مطلب جس time پہ user post کر رہا ہے اسی time stamp کا ہم نے ایک بنا دینا تو وہ ہم کیسے لے کریں گے new date dot get time ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہم concatenation کر دیں گے ایک string کی کیونکہ ہم نے وہاں پہ string دینا ہوتا تو یہاں پہ ہمارا string ہو گیا اور اس کے بعد ہم یہاں پہ semicolon لگا دیں گے تو یہ ہمارا reference ہوگا گا ہمارا path ہوگا جس path میں ہم نے جو بھی user نے image upload کیا پوسٹ پہ وہ image ہم نے store کروانی ہے ٹھیک ہے تو اب ہاں اس کے بعد یہ ہمارا reference ہوگیا اور ابھی ہم نے کہا کرنا ہے کہ reference اس reference پہ اس پاتھ پہ ہم نے اس file کو upload کرنا ہے تو ہم کہا کریں گے reference dot put file اور کونسی file ہے جو ہم نے یہاں پہ گر ہم آئے تو یہ uri میں یہاں پہ جو جو ہم نے set کروا تھی اور یہ uri میں نے یہ اسی لئے یہاں پہ global اس کو define کیا تھا کیونکہ ہم نے اس کو یہاں پہ use کرنا تھا ٹھیک ہے تو یہاں پہ put file میں اور یہاں پہ ہم نے یہ والے uri دی دینے ہیں اور اس uri پہ ہم نے image set کروا دی تھی جیسے user نے gallery سے image select کی ٹھیک ہے ابھی ہم نے کیا کرنا ہے dot add on success listener کہ جب یہ success ہو جائے تو کیا کرو new on success listener اور یہاں پہ آپ جو ابھی مطلب action perform کروانا چاہا رہا ہیں وہ ابھی is on success کے method میں آپ کروا سکتے ہیں تو ابھی ہم نے کہا کروانے ہیں کہ ابھی ہم نے just کیا کیا کہ user نے جو بھی image یہاں سے galilee سے select کی تھی یہاں پہ ہم نے کیا گیا اس image کو ابھی تک ہم نے adhere simply storage میں store کروایا ہے آپ کو بتے کہ ہم Paris storage میں ماہ strategycho privilege بتوا لاتے ہیں اور پھر اسی image کو database میں کوپی کرتے ہیں ابھی یہاں پہ ontسکس کے اندر ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے یہ جو image hamblmng storage میں store کروایا ہم نے اس کو database میں کوپی کرنا ہے تو وہ ہم کیسے کرتے ہیں reference.getdownloadurl getdownloadurl.addonsuccesslistener newonsuccesslistener تو اس سے کیا ہوا کہ جو ہم نے اس reference پہ اس پاک پہ image ہم نے download کروای تھی اس کا اس نے لے لیا getdownloadable url لے لیا اور وہ والا url ہمیں یہاں پہ مل گیا تو اس کو اب ہمیں store کروا دیں گے اپنے model کے تھوڑ سارے data کو database میں تو یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے post اپنے model کا ہمیں ایک objective بنا لیتے ہیں is equal to new post ٹھیک ہے تو ابھی ہم اس object کے تھوڑ سارے data set کر دیں گے تو سب سے پہلے ہم نے کیا set کرنے کہ image کے مطلب کونسی image ہے اور یہاں پہ error آ رہا ہے دیکھ لیتے ہیں کہ error کیا ہے اور یہاں پہ اگر ہم ہیں post میں تو ہم نے کیا کیا تھا کہ ہم نے ایک empty constructor یہاں پہ نہیں بنایا ہم نے جو constructor بنایا تھا اس میں ہم نے مطلب سب ہی کا select کر لیا تھا empty constructor یہاں پہ کوئی بھی available ہی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں یہاں پہ empty constructor بنا لیتے ہیں اور plus insert press کروں گا constructor اور یہاں پہ میں کر دوں گا select none ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں ہمارے ایک empty constructor بن گیا ہے post fragment میں آتا ہوں اور یہاں پہ error آ رہا ہے یہاں پہ semicolon لگا دیتا ہوں ٹھیک ہے تو ابھی یہاں پہ سب سے پہلے ہم نے کیا set کرنا ہے post dot set post image ٹھیک ہے set post image اور وہ image کام سے آ رہی ہے ہمیں یہ uri مل رہی ہے جو ہم نے یہ get download url کیا تو اسے ہمیں یہ uri مل رہی ہے تو ہم کیا کریں گے اس uri کو یہاں پہ pass کر دیں uri.to string ٹھیک ہے تو یہ ہماری image set ہو گیا ابھی ہم نے کہا کرنا ہے کہ ہم نے set کرنا ہے کہ posted by کس نے post کیا ہے post dot set posted by ٹھیک ہے اور وہ ہمارے کون سا ہے تو وہ ہم یہاں پہ current user جو مارا مطلب user login وہ یہ post کر رہا ہے تو ہم یہاں پہ اس کی id دیں گے firebase auth dot get instance dot get uig ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہم نے یہاں پہ post کی description set کرنی ہے تو وہ ہم کہہ لیتے ہیں post dot set post description اور یہ ہم نے کام سے مطلب set کرنی ہے تو یہاں پہ ہماری اس کی id گیا تھی post description ہم اس سے text جو ہے get کر کے یہاں پہ set کریں گے تو وہ ہم کیسے کریں گے binding dot post description dot get text dot to stream ٹھیک ہے تو ہم نے یہاں پہ text یہ جو post description پہ جو بھی text تھا وہ get کر کے اس پہ set کر دیا ٹھیک ہے یہ ہمارے set ہوگی اور اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے posted add set کرنا ہے کہ کس time پہ user post یہ کر رہا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آ جاتے ہیں post dot set posted add اور اس میں ہم نے کہہ دینا ہے کہ مطلب ہم نے time stamp دینی ہے جس time پہ بھی ہو وہ والا time یہاں پہ آ جائے تو new date dot get time ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ ہمارا سارا data set ہو گیا ہے ابھی ہم نے کیا کرنا ہے کہ ابھی ہم نے اس کو مطلب یہ جو ہم نے data اس post پہ set کیا ہے ابھی ہم نے just اس data کو اپنے database میں means کہ یہاں پہ ہم نے اس کو store کروا دینا ایک node بنائیں گے ہم یہاں پہ post کی اور اس میں ہم وہ والا سارا data store کروا دیں گے ٹھیک ہے تو وہ ہم نے کیسے کرنا ہے ہم یہاں پہ آتے ہیں یہاں پہ ہم نے یہ کیا database کہ database میں جاؤ اس کا reference لو اور ایک child بنا دو یہاں پہ ہم نے کونسا child بنانا ہے post کا ٹھیک ہے post کا ہم نے child بنا دیا اور ابھی ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کے اندر ہم نے just single post ہم نے upload نہیں کرنی ہم نے multiple post ایک user کی upload کرنی ہے کہ جیسے user مثلا پہ post upload کرے وہ ایک الیدہ node میں جیسے یہاں پہ user کی node میں یہاں پہ different nodes بنی ہیں اور users کی ایسے ہی ہو کہ ایک post کی node بنیں اور اس کے اندر جیسے کو user post کرے تو ایک الیدہ node بنیں اور اس میں سارے data اس post کا store ہو جائے تو اس لئے یہاں پہ ہم نے push کو use کیا کہ مطلب وہ ہر دفعہ ایک new node بناتا رہے گا تو اس کے بعد ہم نے کہا کرنا ہے dot set value کر دینی ہے اور وہ value ہم نے کہاں سے set کرنی ہے یہ جو post پہ ہم نے یہ والا سارے data set کروا دیا تھا تو ہم اس post کو simply یہاں پہ pass کر دیں گے ٹھیک ہے post اور اس کے بعد ہم نے کہا کرنا ہے dot add on success listener new on success listener کہ مطلب جب یہ کام successfully ہو جائے تو اگر آپ کچھ ایک action perform کروانا چاہ رہے وہ آپ یہاں پہ کر سکتے ہو تو ابھی ہم یہاں پہ simply ایک toast show کروا دیتے ہیں تاکہ ہم پتہ چل رہا ہے کہ ہمارا یہ بلکل ٹھیک ورک کر رہا ہے یا نہیں کرتا تو toast اور ابھی ہم fragment ورک کر رہا ہے تو get contacts یہاں پہ دے دیں گے اور یہاں پہ post it successfully ٹھیک ہے تو ابھی یہاں پہ ایک error آ رہا ہے اور یہاں پہ error آ رہا ہے تو یہاں پہ ہم semicolon لگا دیں گے تو یہ ہمارا error بھی ختم ہو گیا ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ ہم نے یہاں پہ کچھ بھی مطلب کوئی tough نہیں تھا یہاں پہ ہم نے just simply کیا کیا میں ایک دفع revise کر دیتا ہوں کہ ہم نے post button پہ ہم نے on click list نے لگایا اور وہاں پہ ہم نے کیا کیا کہ جو بھی user نے یہاں پہ image اب مطلب upload کیا گیلری سے اس image کو ہم نے کیا کیا اور اس کے لیے ہم نے ایک reference بنایا یہ والا کہ storage میں جاؤ ایک child بنا دو post کے name کا اور ایک اور child بنا دو جو user مطلب current user ہے اس کے id کے name کا اور اس کے اندر ایک اور child بنا دو جس time پہ وہ user upload کر رہا ہے post کو اور پھر اس جو ہمارا یہ reference بنا اس reference پہ ہم نے کیا کر دیا put file کر دیا اور وہ file کون سی uri جو user نے یہاں پہ یہ image select کی تھی وہ uri یہاں پہ ہم نے دے دی ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ ہمارا storage میں ہماری یہ image store ہو گئی تو ہم نے کہا کرنا تھا کہ ہم نے اس کو database میں copy کرنا تھا کیونکہ جتنا بھی data ہم get کرتے ہیں اپنے application میں وہ ہم database سے get کرتے ہیں تو ہم نے اس کو database میں copy کرنا تھا تو ہم نے کہا کیا reference مطلب یہ جو path ہے جس پہ ہم نے یہ file put کی تھی تو اسی سے ہم نے کہا کیا کہ get download url لے لیا کہ اس image کو download url لے لو اور اس کے بعد ہم نے کہا کر دیا add on success solution لگا دیا تو یہاں پہ دیکھیں کہ ہمیں url مل گئے اور اس کے بعد ہم نے کہا کیا کہ model کے تھو یہ ہمارا post جو تھا post کا model اس کا ہم نے ایک object بنا لیا اور اس object کے تھو ہم نے یہ سارا data یہاں پہ set کر دیا ٹھیک ہے جو ہم نے getter setter بنائیتے ہم نے یہ سارا data یہاں پہ set کر دیا اور اس کے بعد ہم نے کیا کیا کہ یہ جو post پہ ہم نے سارا data set کیا تھا ہم نے کیا کہا کہ اس کو ہم نے database میں store کروانا تھا تو ہم نے اس کو بولا کہ database میں جاؤ ایک child بناو کس name کا post name کا child بناو اور اس میں ہر دفعہ push کرتے رو مطلب ایک new node بنا کے اس میں یہ والی value set value ہم نے کروا دی value کو ان سے set کر رہا ہے post جو ہم نے یہ والی سارا data set کروایا تھا ٹھیک ہے تو یہ ہمارا data store ہو گیا اور جب وہ successfully ہو گیا تو ہم نے کیا کیا کہ ہم نے ایک message ہو کروا دیا ایک toast ہو کروا دیا تو ابھی ایک دفعہ application کو run کر کے دیکھتے ہیں ہم نے application کو run کیا تو یہاں پہ error آ رہا ہے error کیا رہا ہے کہ ہم نے یہاں پہ جو ہم نے dashboard model جو تھا جس کو ہم نے ابھی یہاں پہ post میں convert کر دیا rename کر دیا تو اس میں کافی ساری مطلب چیزیں تھی جو profile وغیرہ وہ ہم نے یہاں پہ اس model اس adapter میں ہم نے use کی تھی تو ابھی یہاں پہ کیونکہ اس کو available اس کو mail نہیں رہی اس post کے model میں ایسی کچھ چیز اس کو mail نہیں رہی تو اس لئے یہاں پہ error آ رہا ہے تو میں ہم کیا کرتے ہیں ہم اس کو simply یہاں سے comment کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اس کو comment کر دیا اور ابھی اس میں کوئی اور error نہیں ہے تو ابھی ایک دفعہ دوبارہ application کو run کر کے دیکھ لیتے ہیں تو ابھی یہاں پہ ایک اور error آ گیا ہے کیونکہ ہم نے وہی والا adapter اور جو model تھا وہ ہم نے یہاں پہ home fragment بھی بھی use کیا تھا جہاں ابھی ہم یہ والا سارا data set کر رہے تھے تو میں کہہ کرتا ہوں میں اس کو بھی یہاں سے comment کر دیتا ہوں اور یا آپ اس کو یہاں سے remove بھی کر سکتے ہیں کیونکہ ہم نے یہ کام سارا database کے through کرنا ہے ٹھیک ہے تو میں نے اس کو بھی comment کر دیا ابھی run کرتا ہوں ہماری application run ہو گیا تو یہاں پہ دیکھیں کیونکہ ہم نے یہ سارا data جو ہم manually کر رہے تھے وہ ہم نے یہاں پہ comment کر دیا تو اس لئے یہاں پہ بھی blank show ہو رہا ہے ٹھیک ہے اور ابھی ہم یہاں پہ آ جاتے ہیں add post fragment پہ اور میں اپنے databas open کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اور یہاں پہ کرتا ہوں میں یہاں پر پوست پر کلک آتا ہوں ہم نے پوست کے button پر کلک کیا تو ابھی ہم نے کوئی loading نہیں لگائی ہم loading بھی لگا لیتے ہیں اور یہاں پر دیکھیں ایک toast آگیا post successfully اور یہاں پر ایک ہماری node بن کی پوست کی ٹھیک ہے اور اس کو ہم open کرتے ہیں تو دیکھیں اس میں ایک push کیا جو ہم نے push والا کام کیا تھا ہم نے کہاں پر addpost fragment java میں یہ push والا کام کیا تھا اس نے کیا کیا کہ ایک node بنا دی ایک random کی مطلب ایک node بنا دی اور اس کے اندر یہ ورہا سارا data جو ہم نے یہاں پر پاس کیا تھا یہ image آگی یہ دیکھیں post image میں یہ link آگیا اور post description میں its all in mind آگیا اور posted at یہ time stamp جو بنی وہ آگیا اور posted by یہ کس نے پوست کی ہے محمد امین نے پوست کی ہے اور یہاں پر دیکھیں اگر ہم 17E تو یہ والی آئیٹی ہے 17E اور یہ دیکھیں یہ محمد امین کے مطلب جس نے پوست کی ہے اسی user کی یہ آئیٹی آگی ٹھیک ہے اور ہم یہاں پر اگر storage میں آئیں اور ہم اس کو refresh کر لیتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں کہ ایک post کی ہمارے پاس یہاں پر ایک node بن گی میں اس کو open کرتا ہوں تو اس کے اندر دیکھیں user کی id کے ایک node بن گی 17E N1N ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ وہی id اور اس کو اگر میں open کرتا ہوں تو اس کے اندر ایک time stamp جو ہے اس کی node بن گی اگر میں اس پر کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھیں جو ہم نے وہاں پر post پر image upload کی تھی وہ image یہاں پر آگی تو means کہ یہ جو کام ہم نے کیا یہ بلکل ٹھیک بلکل accurate work کر رہا ہے تو ابھی ہم نے کیا کرنا ہے کہ ابھی جو بھی مطلب ہم نے post کی ہیں ان کو ہم نے یہاں پر ایک تو ہم نے load کرنا ہے اس recycler view میں اور اس سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے کہ جب post پر user click کرتا ہے تو جب تک post ہو رہی ہوتی ہے تو یہاں پر ہمیں ایک loading show ہونی چاہیے مطلب loading please wait اس طرح سا کا کوئی ہم نے ایک dialogue show کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس کے لئے آگے ہم یہ مارا ایڈ post fragment میں ہم اس میں آگے اور اس میں ہم سب سے top پہ چلے جاتے ہیں تو یہاں پہ ہم لے لیتے ہیں progress dialogue progress dialogue اور اس کا میں name رکھ لیتا ہوں کچھ بھی let's say dialogue ٹھیک ہے اور ابھی ہم نکھا کرنا ہے کہ یہاں پہ ہم لے لیتا ہوں dialogue is equal to new progress dialogue ٹھیک ہے اور اس کے اندر ہم نے contacts pass کرتے ہیں get contacts ٹھیک ہے اور end پہ semicolon تو یہ ہمارا کام ہو گیا ابھی ہم نکھا کرنا ہے کہ یہاں بھی آ جاتے ہیں ہم یہاں بھی اور یہاں پہ ہم نے جو میسیج ہو کرنا ہے وہ والا میسیج پہلے ہم اس پر set کر دیتے ہیں تو ہمارا کیا ہے ہم نے name رکھا ہے dialogue dot set progress style ٹھیک ہے progress style اور اس کے اندر ہم نے بتانا ہے کہ اپنے مطلب کیس طرح کا dialogue ہم نے رکھنا ہے تو ہم نے کون سا رکھنا ہے spinner تو میں نے یہاں پہ spinner سرچ کیا اور یہ progress dialogue dot style spinner ٹھیک ہے تو یہ میں نے style یہاں پہ بتا جائے کہ spinner ہم ہم نے loading شو کرانی ہے اور اس کے بعد جو اپنے میسیج ہو کرانی ہے وہ ہم نے دینا ہوتا ہے dialogue dot set title ٹھیک ہے set title اور اس کے اندر جو بھی آپ مطلب title رکھنا چاہ رہے ہو لیٹسے یہاں پہ میں رکھنا چاہ رہا ہوں post uploading ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ ہمارا title ہو گیا اور اس کے بعد جو آپ میسیج ہو کرنا چاہ رہے ہو وہ آپ دے دو dialogue dot set message اور یہاں پہ آپ مطلب جو بھی میسیج دینا چاہ رہے ہو لیٹسے میں کیا دیتا ہوں please wait اور dot لگا دیتا ہوں ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے اس کو cancel label نہیں کرنا کہ مطلب اس پہ ہم نے cancel کا کوئی بھی button نہیں دینا تو ہم کے کریں گے dialogue dialogue dot set cancel label اور اس کو ہم نے کیا کر دینا اس کو ہم نے کر دینا فالس اور اس کے بعد ایک ہمارے پاس ہوتا ہے dialogue dot set cancel and touch outside کہ مطلب اس dialogue کے بارے تجھ کرتے ہو تو ابھی وہ cancel ہوجاتا ہے تو ہم نے اس کو بھی کہہ کر دینا اس کو بھی ہم نے simply کہا ہے نا فالس تو ہمارا یہ کیا ہے ہمارا ایک ڈائلوگ بن گیا ہے جس میں ہم یہ والا ٹائٹل اور یہ والا میسیز شو کروا رہے ہیں اور ابھی ہم نے اس کو use کہاں پہ کرنے ہیں کہ جیسے ہمارا پوسٹ بٹن پہ کلک ہو یہ ہمارے ایڈ ایمج یہ والا ہمارا پوسٹ بٹن ہے اس پہ جیسے ہی کلک ہو تو ہمارا کیا ہو جائے ڈائلوگ ڈوٹ شو ہو جائے کہ جیسے مطلب آپ پوسٹ کے بٹن پہ کلک کرو اس کو شو کرتا ہوں اور ہم نے اس کو فینش کام پہ کرنے ہیں کام پہ ہم نے اپنی ڈوڈنگ کرنی ہے کہ جیسے ہمارا یہ لوڈنگ جہاں پہ ہم نے یہ توسٹ شو کر رہا تھا کہ جیسے ہماری پوسٹ سکسیسفلی اپ لوڈ ہو جائے تو یہاں پہ کرو ڈائلوگ ڈوٹ ڈسمیس ٹھیک ہے اس کو سیمپلی ہم نے ڈسمیس کر دیا تو ابھی ہم رن کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارا یہ ورک کر رہا یا نہیں کر رہا ہماری اپلکیشن رن ہوگی ہے یہاں پہ آتا ہوں ایک پوسٹ میک یہاں پہ میں کوئی اپلوڈ کر لیتا ہوں لیٹس ای جوالی میں کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اور ابھی میں کہتا ہوں میں یہاں پہ اس کی ڈسکریپشن جو ہے وہ میں امپٹی رہنے دیتا ہوں اور ابھی میں سمپلی یہاں پہ کرتا ہوں پوسٹ تو یہ دیکھیں کہ ہمارے ایک پوسٹ ہمارے ٹائلوگ اپن ہوگا پوسٹ اپلوڈنگ ٹھیک ہے اور چیسی پوسٹ ہماری اپلوڈ ہوگی یہاں بھی ہمیں توشو ہو گیا اور ہم اگر یہاں پہ ڈیٹا بیس میں آئیں تو ڈیٹا بیس میں یہاں پہ دیکھیں کہ یہ ایک ہماری پہلے ویڈ نوڈ تھی جس میں ہم نے its all in mind مطلب جو ہم نے psychology کی ایک image upload کی تھی وہ اور اگر ہم اس کو open کریں تو یہ دیکھیں اس کی پوسٹ description جو ہے وہ نل ہے اور یہ image وغیرہ آ رہی ہے ٹھیک ہے تو ہماری پوسٹ اپلوڈ ہو گیا اور ہماری جو ہے وہ لوڈنگ بھی لگی ہے ابھی ہم نے یہ ہوم فرائیگمنٹ جو ہے یہاں پہ ہم نے پوسٹ شو کروانی ہے تو اس کے لیے ہم آجتے ہیں یہاں پہ انڈروڈ سٹوڈیو پہ اور یہاں پہ ہمیں ایک adapter بھی بنانا ہوگا کیونکہ ہم نے پوسٹ کا ڈیٹا بھی ہے تو اس پہ set کروانا ہے adapter بنانا ہے تو ہم نے یہاں پہ یہ جو ہمارا ڈیشپورڈ adapter ہم نے بنایا تھا تو ہم کیا کریں گے ہم اس ہی کو use کر لیں گے لیکن میں کیا کرتا ہوں کہ میں اس کو یہاں سے اس کا جو name ہے وہ میں change کر دیتا ہوں اور یہاں پہ ہمارا کیا ہے یہ adapter ڈیشپورڈ adapter تو میں اس کو rename کر دیتا ہوں refactor rename اور اس کا name رکھ دیتا ہوں let's say post adapter ٹھیک ہے post adapter refactor کر دوں گا اور select all کر کے ok کر دیا ٹھیک ہے تو یہ ہمارے refactor ہو گیا اور جو اس میں ایکسٹر چیزیں ہیں جو ابھی ہمیں نہیں required تو میں اس کو delete کر دوں گا اور یہ سارے ابھی ہمیں نہیں required ٹھیک ہے یہ یہ سارے یہ ہم نے اس کو یہاں سے remove کر دیا اور یہ جو چیزیں ہم نے اس طرح سے کی تھی تو ابھی ہم یہاں پہ کیا کریں گے کہ یہاں پہ ہم binding simply use کر لیں گے ہم میں یہ فائنڈ کے آئی ڈی کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی ٹھیک ہے تو یہ ڈیشپورٹ میں اس کو یہی والا سیمپل جو ہم نے یہ والا سیمپل تو ہم اس کو یہ use کر لیں گے ٹھیک ہے یہ ہمارا post adapter بن گیا ہے جسٹ اس میں ہمیں یہ والا نہیں چاہیے اس کو میں delete کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو ابھی جسٹ ہم نے simply کیا کرنا ہے کہ ہم نے یہاں پہ binding کر لینی ہے اس کو میں یہاں سے close کر دیتا ہوں کیونکہ یہ مارا adapter ہے تو اس کی کوئی بھی xml فائل نہیں ہے تو ہم اس کی binding ایسے کریں گے جو ہم یہاں پہ sample use کریں ٹھیک ہے ڈیشپورٹ rv design تو ڈیشپورٹ rv design binding اس کا میں name رکھ لیتا ہوں binding اور یہاں پہ آ جاتا ہوں view holder میں اور یہاں ہم نے کیا کرنا ہے binding is equal to ڈیشپورٹ rv design binding dot bind اور اس کے اندر ہم نے simply یہاں پہ item view کو pass کر دینا ہوتا ہے تو یہ ہماری binding ہو کی ہے ٹھیک ہے اور پس ہم نے یہاں پہ data set کرنا ہے لیکن اس سے بہلے ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمارا جو home fragment ہے یہ اولا اس میں ہم یہاں پہ یہ جو ہم data پہلے manual set کر رہے تھے اس کو میں یہاں سے remove کر دیتا ہوں اور یہاں پہ بھی ہم کیا کریں کہ ابھی ہم data database load کروا کے وہ set کریں گے یہاں پہ تو میں آ جاتا ہوں یہاں پہ یہ adapter کے نیچے اور ہمارے ہم نے database کیسے data get کرنا ہے کہ ہماری کون سی node database میں یہ post کی node اور post سے ہم نے data لے کرنا ہے ٹھیک ہے اس میں ہم نے database بھی define نہیں کیا ہوا تو ہم کیا کرتے ہیں سب سے یہاں پہ top پہ آتے ہیں اور یہاں پہ میں define کر دیتا ہوں firebase database database ٹھیک ہے اور ہم authentication بھی یہاں پہ دے دیتے ہیں firebase auth auth ٹھیک ہے اور ان کا context get کر لے گے تو یہاں پہ آ جاتے ہیں اور ہمارا کیا ہے database is equal to firebase database dot get instance تو اس طرح ہم auth کا instance get کریں گے auth is equal to firebase auth dot get instance ٹھیک ہو گیا تو ابھی ہم نے کہنا ہے کہ یہاں پہ ہم نے مطلب data لے کر آنا ہے یہ والا ہمارا dashboard recycler ہویا ہے یہ یہاں پہ ہم نے یہ والا سارا کام کر لیا تھا dashboard list ٹھیک ہے تو ابھی یہاں پہ ہم نے data لے کر آنا ہے database ہے تو ہم نے کیا کیا database میں جاؤ dot get reference اور کیا کرو چال میں جاؤ کون سے چال میں جانا ہے چی پوسٹ میں جاؤ ٹھیک ہے اس چال میں جاؤ پوسٹ والے چال میں جاؤ اور کیا کرو یہاں سے add value event listener کے تھو ہم کیا کریں گے اس کا data سارا یہاں پہ ہم get کریں گے اور new value event listener یہاں پہ دیتے ٹھیک ہے تو ہمیں یہاں پہ دو method مل گیا ہے on data change کا اور on cancel کا تو یہاں پہ error یہاں پہ میں semicolon لگا دیتا ہوں تو ابھی ہم نے یہاں پہ on data change میں آ جانا ہے اور یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے ایک for each loop لگانا ہے for اور ایک data snapshot لے نا data snapshot ہمیں name رکھتا ہوں data snapshot اور ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو snapshot ہمیں مل رہا ہے یہاں snapshot اس کے ہم نے children get کر لینے dot get children ٹھیک ہے ہم نے اس کا کیا کیا ہے ہم نے children get کر لے اور یہ ہم نے for each loop کا جو syntax وہ complete کے لیے یہ ہمیں snapshot مل رہا ہے snapshot کیا ہوتا ہے کہ firebase سے ہم مطلب جیس بھی location سے data لے کے آ رہے ہیں ابھی ہماری location کیا ہے یہ والی کہ fire database post کی جو node ہے وہ ہماری location تو اس میں جتنا بھی data ہے وہ ہمارے snapshot میں آ گیا تو ہمیں نہیں پتا کہ snapshot میں مطلب کتنے children ہیں یہاں پہ ہم آئیں تو یہاں پہ دیکھیں کہ اس یہ snapshot جو post ہے اس میں ابھی ہمارے پاس مطلب ابھی two children ہیں لیکن ہمیں جو ہے وہ مطلب بالکل correct figure نہیں پتا کہ اس میں کتنے children ہیں ہو سکتا ہے اس میں hundred ہو thousand ہو یا one ہو یا جتنے بھی ہو whatever ٹھیک ہے تو ہم نے کیا کیا ہم نے ایک loop چلا دیا کہ جتنے بھی children ہو وہ get کر کے ہم نے کیا کر دیا اس کو data snapshot میں ہم نے اس کو store کروا دیا اور ابھی ہم نے کہا کرنا ہے کہ ان children کو store کروا دیا تو ابھی ہم نے children کی value get کرنی ہے تو value یہاں پہ ہمیں پتا ہے کہ اگر ہم اس post کو open کریں تو یہاں پہ دیکھیں کہ ہمارا post type کا data ہے جو ہم نے ایک post model بنایا تھا اس post type کا data ہے تو ہم یہاں پہ کیا کریں گے ہم ایک لے لیں گے post اس کا object بنا لیں گے is equal to data snapshot dot get value ہم نے اس کی value get کر لی ٹھیک ہے اور یہاں پہ error آ رہا ہے کہ آپ نے یہاں پہ required type جو ہماری ہے وہ ہے post اور آپ provide کرو object تو ہم کیا کریں گے ہم یہاں پہ simply mapping کرتے ہیں post dot class ٹھیک ہے تو ہمارا error ختم ہو گیا اب ہم نے کیا کرنا ہے post میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کو list جو ہماری list تھی ہماری یہاں پہ کونسی list تھی dashboard list ٹھیک ہے ہم نے اس پہ set کرتے ہیں simply تو یہاں پہ ہم کیا کریں گے dashboard list dot add ٹھیک ہے اور اس میں ہم نے دے دینا ہے post یہ والا post ٹھیک ہے یہ post ہم نے یہاں پہ بات کر دیا پرینٹ پہ semi-colion لگا دیں گے اور یہاں پہ ہم نے ایک جس end والا کام کرنا ہوتا ہے کہ adapter کو notify کرنا ہوتا ہے کہ یہاں پہ data جب ہم نے set کر دیا تو ہم نے یہاں پہ adapter کو notify کرنا ہے تو ہمارا adapter کون سائل جی یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو ہمارا یہ post adapter ہے ٹھیک ہے تو میں کرتا ہوں یہ جو list ہے اس کو بھی میں یہاں پہ post list کر لیتا ہوں تو اس پہ کلک کرتا ہوں یہاں پہ آگئے ہم اور اس کو میں یہاں پہ change کر دیتا ہوں post list میں کیونکہ یہ تھوڑا confusing ہو رہا تھا dashboard list کی وجہ سے تو یہاں پہ آئے اس کو میں replace کرنگا post list اور یہاں پہ post list دیتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ post list تو ابھی ہمارا adapter کون سائل جی post adapter اور ہم نے کہا گے نہیں اس کو notify کرنا ہے تو ہم نے کر دیا dot notify data set changed ٹھیک ہے یہ اتنا سا کام کیا ہے کہ ہم نے یہ database میں جاؤ اس کا سارا data لے لیا data ہمارے پاس snapshot میں آگیا اور ہم نے کہا گیا کہ snapshot کے پہلے children get کر لیے اور اس کو store کلائے اور data snapshot میں اور اس data snapshot کے طرح ہم نے اس کی ساری values کو get کر کے اس post میں store کروا دیا اور اس post کو ہم نے set کروا دیا اپنی post list پہ جو میری array list تھی ٹھیک ہے یہ والی array list post ٹھیک ہے ہم نے اس پہ set کروا دیا تو ابھی ہم ایک دفعہ application کو run کر لیتے ہیں ہم نے application کو run کیا تو یہ دیکھیں کہ یہاں پہ یہ مطلب two items ہماری show ہو رہی ہیں کہ one اور two لیکن یہاں پہ ابھی ہمارا جو مطلب ہم نے post upload کی تھی وہ والا data نہیں آرہا بلکہ کیا ہمارا sample جو ہم نے sample بناتا جسٹ وہ ہی یہاں پہ ہمیں show ہو رہا ہے وہ اس لئے نہیں ہو رہا کہ اگر ہم یہاں پہ post adapter میں آئیں تو یہاں پہ دیکھیں on bind view holder میں ہم نے یہاں پہ ابھی تک وہ data set نہیں کیا تو ہم یہاں پہ data set کر دیتے ہیں ہم نے net سے image لے کے آنے ہیں تو net سے image ہم مطلب پیکاسو کی طرح لے کے آتے ہوتے ہیں تو پیکاسو dot get کرو جی اور dot load کرنا ہم نے سب سے پہلے load کروانی ہوتا ہے کیا load کروانی ہم نے model dot ماری کیا جی post image get post image ہم نے post image load کروانی ہے اور اس کے بعد ہم نے یہاں پہ place order دینا ہوتا ہے کہ اگر کسی issue کی وجہ سے آپ کی image load نہیں ہوئی تو ہم نے یہاں پہ کیا show کرتے ہیں تو یہاں پہ ہم دے دیں گے r dot driver dot placeholder ٹھیک ہے تو یہ ایک image میں download کرکے placeholder میں رکھیا ہے کچھ اس طرح کی ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہم نے ہی کیا کہنا ہے کہ مطلب بتانا ہوتا ہے کہ کس جگہ پہ آپ نے set کرنی ہے تو اس لئے ہم یہاں پہ لکھیں گے into اور اس میں ہم دے دیں گے simply holder dot binding dot ہماری کون سی image ہے ہم یہاں پہ اس sample design میں آ جاتے ہیں اور یہ ہماری add story image ہم نے head story image ریکھی ہوئے ڈیشپورٹ کی تو یہاں پہ میں کرتا ہوں میں اس کی ڈی یہاں پہ change کر دیتا ہوں یہ والی image ہے تو یہاں پہ میں post images کی ڈی کر دیتا ہوں ٹھیک ہے post image اس کی ڈی post image ہو گیا تو ابھی ایک issue آ رہا ہے کہ یہ جو مطلب نیچے تھے جتنے بھی view سے یہ لائک کو گیا رہا ہے کیونکہ یہ اس کے ساتھ constant تھے تو ڈی چینج ہوگی تو اس لئے یہ یہ اوپر چلے گئے ہیں تو ابھی ہم کیا کرنا ہی اس لائک کو میں select کرتا ہوں اور یہاں پہ add story مجھتا تو یہاں پہ میں جو ہم نے new ڈی دیا وہ میں paste کر دیتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ views یہاں پہ آگئے اور ابھی یہ والا جو view ہے جو ہم نے یہاں پہ رکھا ہوتا یہ issue کر رہا تھا یہ بھی اوپر چلا گیا تھا تو یہاں پہ بھی ہم ڈی جو ہم نے ابھی ڈی رکھیا post image وہ یہاں پہ دیتی تو یہ دیکھیں یہ وہ یہاں پہ آگیا ہے ٹھیک ہے تو ہماری layout بلکل ٹھیک ہو گیا اور ابھی ہم نے اس کے ڈی کیا رکھیا post image یہ والی تو یہ ہی ڈی ابھی ہم یہاں پہ دے دکھیں binding.post image کہ load کرو image کو کونسی image کو post image کو load کرو اور کیا کرو اگر وہ image load نہیں ہوتی تو یہاں پہ placeholder set کر دو کہاں پہ set کرنی ہے image جو آپ نے load کیا ہے اس کو post image پہ set کر دو تو ابھی ہم ایک دفعہ application کو run کرتے ہیں ہماری application نہ ہوگی یہ دیکھیں تھوڑا سا wait ہوا کیونکہ ہم نے بھی loading نہیں لگائی اور کیا ہوا کہ یہاں پہ پہلے ہمیں placeholder show ہوا تھا اور اس کے بعد جو ہم نے post upload کی تھی وہ والی post یہاں پہ ہمیں ایک show ہوگی اور دوسری یہاں پہ show ہوگی تو ابھی ہم کیا کرتے ہیں کہ ابھی ہم ایک new post upload کر کے دیکھتے ہیں کہ وہ ہمیں یہاں پہ show ہوتی ہے یا نہیں اور اس کے بعد ہمارا یہ والی issues آ رہے ہیں کہ یہاں پہ ابھی ہم نے data user کا set نہیں کروایا تو وہ بھی ہم نے set کروانا ہے ٹھیک ہے تو اس سے پہلے لیکن ہم یہاں پہ ایک اور new post upload کر کے دیکھ لیتا ہیں کہ وہ یہاں پہ آتی ہے یا نہیں تو ہم یہاں پہ add post fragment میں گئے یہاں پہ میں gallery open کر لیتا ہوں اور یہاں سے let's say میں یہ والی جو image ہے اس کو select کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اور یہاں پہ آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہو color of life میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے اور ابھی میں post کرتا ہوں یہاں پہ دیکھیں کہ یہ جو ہم نے ابھی image upload کی تھی وہ یہاں پہ آ رہی ہے ٹھیک ہے تو میس کیا یہ ہمارا بلکل ٹھیک work کر رہا ہے ابھی جو ہم نے کہا کرنا ہے کہ ہم نے یہ جو بھی user post کر رہا ہے اس کا data یہاں پہ ہم نے set کروانا ہے ابھی ہم نے یہ user کا data لے کے آنا ہے تو ہم یہاں پہ آ جاتے ہیں post adapter میں اور یہ جو extra files open ہیں میں ان کو close کر دیتا ہوں let's say home fragment یہ user adapter یہ user اور یہ sample یہ extra ہے تو میں نے ان کو close کر دیا تاکہ آپ کو یہاں پہ confusion نہ ہو اور ابھی ہم نے کہا کرنا ہے کہ یہاں پہ ہم آ جاتے ہیں bind view holder میں ہم نے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے post میں کیا کیا تھا ہم نے ایک چیز use کی تھی posted by اور جب اپنے add post fragment java میں جب اپنے post مطلب database میں ہم نے upload کی تھی تب بھی ہم نے اس کو set کیا تھا current id user کی set posted by اور اس میں ہم نے جو current user ہے اس کی id دے دی تھی ٹھیک ہے تو ہم اس ہی بیس پہ set posted by کی بیس پہ ہم data get کر سکتے ہیں کہ اگر ہم آئیں ابھی let's say یہ جو ہمارا current user ہے یہ ہمارا محمد امین لوگ کی نے تو یہاں پہ محمد امین کی یہ والی idea 17E یہ دیکھ محمد امین ٹھیک ہے تو ابھی ہم data get اس کی بیس پہ کر سکتے ہیں کہ ہم کیا کریں ہم user میں آئیں user میں child میں database میں ہم child میں چلے گئے users میں چلے گئے اور اس کے بعد ہم نے کون سے child میں جانا ہے get posted by جس نے post کیا ہے ابھی posted by میں کون سے ڈی store ہے یہ والی 17E محمد امین والی ہم نے کہا کہ اس ڈی میں جاؤ اور اس کا سارا data get کر لو ہمارے پاس data آگیا تو ہم کہا کریں گے اس data جو بھی ہمارا snapshot ہوگا اس کے ہم values get کر کے ہم ایک user user جو ہمارا model ہے اس کا object بنا کے اس میں store کروا لیں گے اور اس کے طور پھر ہم وہ سارا data set کر سکتے ہیں تو یہ والا کام ہم جلدی سے کر لیتے ہیں یہاں پہ آئے ہم post adapter میں یہاں پہ آگے ہم نے کہا کہا اس کو firebase database dot get instance dot get reference ڈی کھے dot child میں جاؤ کونسا child ہے جی ہمارا users اور اس کے اندر ہم نے کام پہ جانا ہے ایک اور child میں جاؤ جی child ہمارا کونسا child ہے ہم یہاں پہ model سے get کر سکتے ہیں model. get posted by جس user نے post کیا ہے اس کی id میں جاؤ اور کیا کرو add value مطلب data ڈیٹا اس کا get کر لو ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہم نے دے دیا new value ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس دو method آگے on data change on cancel اور یہاں پہ ہمارے پہ سمیکولن لگا دیتا ہوں اور یہاں پہ ہم کیا کریں گے یہ ہمارے پاس ایک snap shot مل گیا ہے تو ہم نے سمپلی snap shot یہاں پہ value get کر لینے ہیں تو ہمارے پاس یہاں پہ ابھی کس type کا data user تو اس کا میں object بنا لیتا ہوں user is equal to snapshot dot get value ٹھیک ہے سمیکولن لگاتا ہوں تو یہاں پہ ایڈر آ رہا ہے کیونکہ ابھی یہاں پہ ہم نے پاس نہیں کیا تو user dot class یہاں پہ ہم نے پاس کرتی ہے ٹھیک ہے اور ابھی اسی user کے طور پہ ہم اسی مطلب جو اس user نے اپلوڈ کیا اس کی پروفائل image کیا رہا ہے اس کا name سارا ہم get کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے اس کی پروفائل image get کر لیتے ہیں پیکاسو dot get want to get پروفائل اور اس کے بعد ہم نے یہاں پہ placeholder دینا ہوتا ہے کہ اگر مطلب وہ image ہم نے کہاں پہ set کرنا ہے name پہ set کرنا ہے username dot set text کر دو اور text آپ نے کہاں سے get کرنا ہے وہ ہم نے اس user سے get کر لینا ہے اس user سے تو ہم نے یہاں پہ لکھا user dot get name ہم نے اس user کا name get کر کے یہ جو ہمارا user name تھا یہ والا ہم نے اس پہ set کر دیا ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہم نے اس کا profession set کرنا ہے تو ہم نے کیا کیا holder dot binding dot ہم نے یہاں پہ id کیا رکھی تھی اگر ہم یہاں پہ آئیں اس کو میں open کر لیتا ہوں تو یہاں پہ ہم نے اس کے id کیا رکھی تھی یہ والی ہم نے اس کے id رکھی تھی bio یہ username اور اس کے id ہم نے رکھی تھی bio ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے binding dot bio bio پہ ہم نے کیا set کرنا ہے اس کا profession set کرنا ہے تو ہم نے لے لیا user dot get profession جو بھی مطلب user جس نے یہ post upload کی تھی یہ post جس نے upload کی تھی اس میں جاؤ اور اس کا جو ہے وہ profession get کر لو اور اس کو set کر دو اس بائیو پہ ٹھیک ہے تو ابھی ہم ایک دفعہ application کو دوبارہ run کرتے ہیں ہماری application run گئی اور یہ تھوڑا uploading گئی تو یہاں پہ دیکھیں کہ profile image میں نے یہ ساری post upload کی تھی محمد امین نے upload کی تھی تو میں یہاں پہ profile image بھی آگئی میرا name بھی آگیا اور میرا profession جو ہے وہ بھی آگیا ٹھیک ہے اور یہاں پہ جو میں نے post upload کی تھی جو بھی image تھی وہ image یہاں پہ آ رہی ہے ٹھیک ہے تو ابھی اگر ہم یہاں پہ design میں آئیں یہ dashboard سیکلیو design میں تو ہم نے یہاں پہ post description جو ہے نا وہ ابھی ہم نے یہاں پہ کہیں پہ بھی show نہیں کی جو description ہم نے یہاں سے user پہ add کروائی تھی وہ ہم نے یہاں پہ کہیں پہ show نہیں کروائی تو ہمیں گا 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 ہم ایک text view لے کے یہاں پہ ہم وہ post description show کروائیں گے تو میں کہہ کرتا ہوں اس کو ہم تھوڑا change کر لیتے ہیں text view لیتا ہوں یہاں پہ اس کو drag and drop کر لیتا ہوں اور اس کو میں align کروا دوں گا top سے یہ جو ہمارا image ہے اس کے border پہ میں align کروا دیا دیکھیں top to bottom of post image کے bottom پہ align کروا دیا اور اس کو میں left سے align کروا دیتا ہوں parent کے ساتھ اور اس کو left سے let's say میں دے دیتا ہوں 16 ڈی پی کا مار یا 8 ڈی پی کا مارچنے دیتا ہوں ٹھیک ہے اور ابھی جو ہمارا like والا ہے اس کو ہم کا کریں گے اس کو ہم اس text view کے bottom پہ align کروا دیں گے simply تو یہ دیکھیں کہ جو like والا ہے یہ کیا ہوگیا top to bottom form of text view 15 یہ والا اس کی میں ڈی بھی change کر دیتا ہوں post description ٹھیک ہے اور continue کر دوں گا کیونکہ یہ پہلے بھی ہی use اور کیا تو کوئی ہمیں issue نہیں ہے اس سے ٹھیک ہے تو یہ post description ہوگا اور ابھی ہم نکھا کرنا ہے کہ اس کو ہم write سے بھی در constraint کر دیتے ہیں اور اس write سے بھی اس کو 8 ڈی بھی کا مارجن دے دیتا ہوں اور اس کی جو بھیت ہے اس کو میں کر دیتا ہوں match constraint ٹھیک ہے کہ مطلب جتنے بھی جس جس کے ساتھ دیتے ہیں وہ constant ہے اتنی وہ space لے لیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ اتنی space آگیا اور ابھی ہم اس کو top سے تھوڑا سا مارجن دے دیتے ہیں let's say میں دے دیتا ہوں atp کا اور یہ bottom سے ہم نے like کو اس کے ساتھ کیا تھا تو اس کو میں top سے مارجن دے دیتا ہوں atp کا ٹھیک ہو گیا تو ابھی ہم نہیں کہا کہ نہیں کہ یہاں پہ description بھی set کروانی ہے تو post adapter میں آئے اور یہاں پہ ہم آگئے یہاں پہ ہم نے کیا کیا ہما holder dot binding dot post description dot set texture کروانی ہے اور یہ ہم نے description کہاں سے ہم نے model سے get کر دین ہے simply model dot get post description ٹھیک ہے تو اب میں ابھی میں ایک دفعہ run کرتا ہوں application کو تو یہ دیکھیں کہ یہ ہماری description بھی show ہو رہی ہے اس کے ساتھ ہم نے یہ دیتے ہیں کھی ہم database بھی check کر سکتے ہیں یہاں پہ آئے تو یہ دیکھیں یہ ہماری post تھی یہ ہماری first one اس پہ ہم نے یہ description یہاں پہ ایڈ کی تھی it's all in mind ٹھیک ہے وہ ڈسکریپشن یہاں پہ آگی تو لیکن یہ جو ہماری سیکنڈ تھی میں اس کو سکرول کرتا ہوں تو یہ ہماری جو سیکنڈ امیچ تھی اس کی کوئی ڈسکریپشن نہیں ہے تو یہ مطلب ہے اس لئے یہاں پہ یہ دیکھیں بلینک کافی ساری سپیس سے شوہ رہی ہے اور یہاں پہ ہمیں تھرڈ پوست ہے وہ ہماری شوہ کیوں نہیں ہو رہی تو یہ ہم دیکھ لیتے ہیں ہم اپنے آتے ہیں اس layout میں یہ جو ہمارا home fragment ہے یہاں پہ آئے اور project میں آجاتے ہیں layout میں اور یہاں پہ آجاتا ہوں میں fragment home پہ تو یہاں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہماری وہ complete شوہ نہیں کیوں نہیں ہو رہا یہاں پہ ہم نے simple scroll view یہ رکھا ہوا ہے تو ہم کیا کر دیں گے اس کو اس کو آپ نہیں کرتے ہیں نیسٹڈ scroll view ٹھیک ہے اور اب بھی run کرتا ہوں application کو اب پہلے ہماری دو پوست شوہ رہی تھی اور ابھی ہم نے اس کو simply nested میں convert کر دیا تو ہماری ساری پوست یہاں پہ شوہ رہی ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ ایک issue اور آ رہا ہے کہ اگر ہم دیکھیں کہ جس کے ساتھ تو description ہے وہ تو یہاں پہ description ٹھیک ہوگی وہ اچھا لگ رہا ہے وہ مطلب ٹھیک آ رہا ہے لیکن اگر کسی کے یہاں پہ description نہیں ہے تو یہ دیکھیں یہاں پہ کافی سارے blank space آ رہی ہے تو ہم نے کہا کہ ہم مطلب condition لگا دیں گے کہ اگر post کی جو description ہے ہے تو وہ set کر دو اور اس کو جو ہے اس کی visibility وہ visible کر دو اور اگر یہ کسی post کی جو description ہے وہ available نہیں ہے وہ blank ہے اور اس کی description ہے نہیں کی تو کیا کر دو کہ اس کی جو visibility اس کو کون کر دو تاکہ یہ جو space اتنی یہاں پہ ہے یہ خالی space ہے یہ ساری space remove ہو جائے ٹھیک ہے تو ہم یہاں پہ آتے ہیں انڈرو سٹوڈیو میں اور آجاتے ہیں ہمارے post adapter میں تو ہم یہاں پہ یہ والا کام کر رہے ہیں تو یہاں پہ ایک error آ رہا ہے یہ error actually binding کی وجہ سے آ رہا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں اس کو یہاں سے delete کے دیتا ہوں dashboard binding اور یہاں پہ آتا ہوں اور یہاں پہ میں simply alt plus enter کرتا ہوں تو یہ دیکھیں ہمارا error جو ہے وہ ختم ہو گیا تو اب ہم نے یہاں پہ اس post description پہ ہم نے condition لگانی ہے کہ وہ empty ہو تو وہ کیا ہونے چاہیے وہ show نہیں ہونے چاہیے تو ہم کیا کرتے ہیں میں یہاں پہ سٹرنگ لیتا ہوں سٹرنگ ڈسکریپشن 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 ایمٹی سٹرنگ کے ایکوال ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے تو آپ نے مطلب اگر یہ ایمٹی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو ہمارا ہے order.binding.post description ہے اس کے آپ نے کیا کر دینا ہے .set visibility اس کی visibility جو ہے اس کو آپ نے کر دینا ہے gone gone ہو گیا اور اگر کیا ہے else means کہ اگر یہ والی condition یا جو یہ والی condition مطلب فالس ہوتی ہے کہ اس کے description اس کے ایکوال نہیں ہے بلکہ اس میں کوئی نہ کوئی سٹرنگ اویلیبل ہے ہمارے پاس تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے یہ والی جو مطلب ہم نے سیٹ کیا تھا وہ ہم نے سیٹ کر دینا ہے اور اس کے visibility جو ہے وہ ہم نے کر دینا ہے visible تو holder.binding.post description .set visibility اور اسے ہم کر دیں گے visible اور یہاں پہ ہم آجیں گے dashboard satellite design میں اور یہ ہے simple تو اس کے یہاں پہ by default جو visibility ہے یہی سے ہم اس کو کر دیتے ہیں gone ٹھیک ہے تو by default ہم نے اس کی visibility جو ہے gone کر دی ہے اور اب بھی دوبارہ application کو run کرتا ہوں تو ہماری یہ بہت ساری load ہو گئی ہیں اور یہاں پہ ہم دیکھیں کہ یہاں پہ ہماری description available تھی its all in mind تو وہ show ہو گیا اور یہاں پہ دیکھیں کہ یہاں پہ description available نہیں تھی تو کیا وہاں کہ وہ جو ہمارا جو ہم نے ایک ٹیچو رکھا تھا وہ gone ہو گیا اور یہ جو تھا یہ بالکل اس کے ساتھ آ گیا ٹھیک ہے تو یہاں پہ جو پہلے extra space تھی وہ ابھی remove ہو گیا تو یہ ابھی مطلب کافی اچھا لگ رہا ہے professionally کام لگ رہا ہے بھی اور ابھی ہم نیچے آتے ہیں تو یہاں پہ اس کی بھی مطلب کوئی description available تھی تو یہاں پہ وہ color of life آ رہا ہے ٹھیک ہے تو hope کہ آپ کو اس کی بھی سمجھ لگ کی ہوگی ابھی ہم نے یہ like اور comment والا کام کرنا ہے کہ جیسے ہی کوئی بھی user کسی post کو like کرتا ہے یہاں پہ یہ like بٹن بھی click کرتا ہے تو یہ post like ہو جائے اور جیسے instagram پہ ہوتا ہے کہ جب ہم کسی بھی post کو like کرتے ہیں تو جو اس کا heart ہے وہ یہاں پہ red ہو جاتا ہے تو یہاں پہ ہم driver left use کر رہے ہیں تو ہم کیا کریں گے کہ جیسے کوئی user اس post کو like کرے گا تو اس heart کا جو travel ہے وہ ہم change کر دیں گے یہاں پہ ہم red والا travel دے دیں گے مطلب یہاں پہ ہمارا heart جو ہے وہ red ہو جائے گا ٹھیک ہے تو ابھی ہم اس کی logic سمجھ لیتے ہیں اور یہاں پہ ہمارے ساتھ ایک problem یہ بھی آ سکتی ہے کہ یہاں پہ ایک user multiple time مطلب یہاں پہ اگر like button پہ کلک کرے تو کیا ہونا چاہیے کہ مطلب وہ like increment نہیں ہوتے جانے چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک user کافی دفعہ اس کو like کرتا جا رہا ہے یہ ہونا چاہیے کہ اگر ایک user نے ایک دفعہ like کر لیا ہے تو وہ دوبارہ اس کو like نہ کرنا پڑے تو اس problem سے بچنے کے لیے ہم کیا کریں گے ہم یہاں پہ database میں let's say یہ والی post ہے اس post میں اگر کوئی user like کرتا ہے تو یہ post کا جو main node ہے اس کے اندر اسی post کی node میں آگے ہم ایک likes کا child بنا دیں گے اور اس child کے اندر جو بھی user like کرتا ہے اس کی id ہم store کرواتے جائیں گے اور پھر اس id کی base پہ ہم مطلب check کر سکیں گے کہ اس user نے پہلے like کیا ہے یا نہیں کیا اگر اس نے پہلے like نہیں کیا ہوا تو وہ like کر سکے گا اگر اس نے پہلے like کیا ہوا تو وہ دوبارہ multiple time وہ like نہیں کر پائے گا اس طرح سے اور اس کے بعد ہم نے کہا کہنا ہے کہ ہم نے like count بھی کرنا ہے کہ اس post کے کتنے like ہو گئے ہیں جیسے یہ جو ہم نے sample بنایا تھا اس میں ہم نے یہاں پہ 247 لائک رکھے تھے تو وہ ابھی یہاں پہ آ رہے ہیں تو اگر مطلب یہاں پہ 247 یا اور کوئی اور user like کرتا تو کہانا چاہئے کہ 247 میں one increment ہو جانا چاہیے تو اس کے لئے ہمیں موڈل میں پہلے like بنانا ہوگا ویرے بل تو آجاتے ہم انٹیجر ویلیو میں اور اس کے لئے ہم پوسٹ یہ ویرے ویرے کرتے ہیں تو یہاں پہ ابھی ہم نے کوئی بھی like ویرے بل ہم نے دیفائن کیا تو یہاں پہ پہلے ویرے دیفائن کر لیتا ہوں پرائیویٹ ابھی ہم نہیں کیونکہ اس میں انٹیجر ویلیو رکھنے ہے وان ٹو ٹو رکھنے تو انٹیجر ہم نے یہاں پہ لے لیا اور اس کو میں نیم دیتا ہوں پوسٹ لائک ٹھیک ہے تو اب میں اس کے گیٹ سیٹ بنا لوں گا آل پلس انٹیجر پریس کیا اور یہاں پہ گیٹ سیٹر ہوئے آگیا اور یہاں پہ پوسٹ لائک اور اکی کر دیا تو اس کے دیکھو گیٹ سیٹر اس ہی کے اندر یہ آن بائنڈ بیو ہولڈ اس کے اندر اور اس سے نیچے آجاتے تو یہاں پہ اس پہ آن کلک لیسنر لگا دیتے ہولڈ بائنڈ ہمارا کون سا ہے کس پہ ہم نے آئی لائک رکھی تھی آئی ٹھیک آئی آن کلک لیسنر تو آن کلک لیسنر لگ گیا اب ہم نے کیا کر نی کہ ہم نے جیسے ہی اس پہ کلک ہوتا ہے اس میں پوسٹ میں اور اس پوسٹ کی نوڈ پہ جا کے مطلب اس میں چائل بنا دینا لائک کا اور اس میں پہلے user کی آئی ڈی سٹور کروانی ہے ٹھیک تو یہ والا ہم کر لیتے ہیں پہلے فاربیس ڈیٹا بیس ڈوٹ get instance ڈوٹ get reference ڈیٹا بیس کا ہم نے reference لے ہم نے چائل میں جاؤ کون سے ہم نے چائل میں جانا ہے ہم نے سب سے پہلے چائل پوسٹ میں جانا ہم نے تو یہ پہ ہم نے دیا پوسٹ اور اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اور اس کے بعد ہم نے پھر سے چائل میں جانا ہے یہ سارے چائل ہیں تو پوسٹ کیا تھا تو پہلے ہم کیا کرتے ہیں پوسٹ کی آئی دی سیٹ کر دی پوسٹ دو سیٹ پوسٹ آئی دی ٹھیک ہے اور اس میں ہم نے آئی دی دی نیوی دی سنیپ شوٹ دو گیٹ کی کہ اس سنیپ شوٹ کی مطلب جو چیل لنس ہیں ان کی یہ یہ پہ کون تھی ہے یہ ہمارا سنیپ شوٹ آگیا یہ پوسٹ یہ تک اور اس کے اندر یہ والے چلڈرن ان کی یہ کی ہے تو یہ کی جو ہے یہ مطلب ایک یونیک ایڈنٹیٹی ہے سب ہی پوسٹ کی تو ہم نے کیا گیا اس کی کو ہم نے اس پوسٹ کی آئی دی سیٹ کر دی ہے اب ہم یہاں پہ موڈل کے تھو یہ جو ہم نے یہ پوسٹ ہے اس کا اوبجیکٹ ہم نے موڈل چائلڈ میں جاؤ اور اس کے بعد جس مطلب پوسٹ پہ کلک ہوتا ہے اس پہ چلے جاؤ اس کی آئی ڈی ہم نے اس کو دی دی کہ اس چائلڈ میں جاؤ اور اب کیا کرو ایک اور چائلڈ بنا دو یہاں پہ ہم نے لائکس کا چائلڈ بنا دینا اس پہ اس پوسٹ کیا کیونکہ ہم نے اس کے آئی ڈی سٹوڑ گوانی تھی تو ہم نے ایک یوزر کی آئی ڈی ہم کرنٹ یوزر کی کی لیتے ہیں فائر بیس آت ڈوٹ گیٹ انسٹنس ڈوٹ گیٹ جو آئی ڈی تو یہ ہمارے پاس یوزر کی آئی ڈی آگی اور اب یہ ہمارے پاس ایک پات بن گیا کہ ڈی بیس پوسٹ کے چائل میں جاؤ اور جس پوسٹ پہ کلک ہوتا ہے اس پوسٹ پہ چلے جاؤ اس میں اندر ایک لائک کا چائل بنا دو اور اس چائل کے اندر ایک اور چائل بنا دو یوزر کی آئی ڈی گا اور اب ہم نیو آن سکس لس ٹھیک ہے یہ پہ آر 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 جب یہ والی آئی ڈی ہماری سیٹ ہو گی جس یوزر نے پوسٹ کو لائک کیا اس کی آئی ڈی ہم نے پوسٹ کے اندر لائک کے ایک نوڈ بنائی اس میں سٹور کروا دی اور کروائیں گے ہم یہ والا دوبارہ سے کام کر لیں گے پوسٹ میں اس ہی پوسٹ کی آئی ڈی میں چلے جاؤ اور یہاں پہ جو ہم نے موڈل میں رکھا تھا ہم نے یہ بنائی نیو پوسٹ لائک ہم اس میں کرواتے چاہیے ٹھیک ہے تو یہ کام کر لیتے ہم یہاں پہ آئے ہم نے کیا گا firebase database dot get instance dot get reference اور child میں جاؤ ہم نے کام پہ جانا ہے پوسٹ میں جانا اور اس کے بعد ہم نے کام پہ جانا ہے جس پہ کلک ہوتا ہے اس پہ جانا تو ہم کیسے get کر سکتا model dot get post id اس post کے id ہم نے دی اور ہم نے کیا کیا کہ یہ پہ ایک اور child بناؤ post like کا یہ جو ہم نے یہ رکھا تھا یہ والا child ہم نے بنا دیا اور اب ہم نے کیا کہ اس ہی جو ہم حال بنا ہے اس میں increment کر نے تو اس کے لئے ہم نے یہ پہ کیا کیا dot set value ہم نے کروانی تھی اور value ہم نے کس میں set کروانی تھی کہ وہ پہلے model سے get کرے گے پہلے اس کے existing like ہیں وہ ہم پہلے get کرنے تو ہم کیسے get like model get post like ہم نے پہلے جتنے like سے وقت کے لئے اور اب ہم اس میں increment کروا دیتے ہیں ون کا ٹھیک ہے پلاس ون ہم نے اس میں کروا دیا اور اب یہ پہ سرچ کر لیا تو ہمارے پاس کچھ اس طرح کی ایک ویب سیٹ اوپن ہو جائے گی اور یہاں پہ آپ اپنی requirement کے نیم سے میں یہاں پہ انڈو سٹوڈیو میں آجاتا ہوں اور پرجیک میں اور یہاں پہ ڈرائیبل پہ رائٹ کلک کرتا ہوں نیو اور فیکٹر ایسر اب ہم نے جو آئیکن جو ہم نے اس وی جی میں ڈاؤنلوڈ کیا اس کو ہم نے انڈو سٹوڈیو میں ڈرائیبل میں ہم نے اس کو آج کلیا اب ہم نے یہ دیکھ نا ہے کہ ہم جو ڈرائیبل لیفت ہے اس کو ہم پرگرامیٹک لی کیسے سٹ کرتے ہیں تو ہم گوگل پہ آتے مطلب یہاں سے بیٹھتے لگے وہ آپ یوز کر سکتے تو میں کہہ کرتا ہوں میں اس کو یاں سے کو پی لیتا ہوں اس کو ہم نے کلوز کر دیتا ہوں اور یہ جو ہمارا ہم نے انکریمنٹ کروا لیا اور اس کے بعد ہم نے سکس سکس ہو جائے تو ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے یہاں پہ ہم نے ہم ہم نے درائیبل اس کو سیٹ کر دیا ہم نے لیفٹ پہ کرنا تھا تو یہ دیکھیں یہ سمائلی ہم نے کون سا دینا تھا ہارٹ ٹھیک ہے اور اب ہم نے کلر چینج کرنا تو کنٹرول پرس کر اس پہ میں لیفٹ کلک کرتا دیکھیں یہ کلر اس کو سمپلی ریڈ کر دیتے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ریڈ ہو گیا اور یہ پہ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ تو اگر آپ نے سیٹ کرنا تو آپ یہ پہ دے سکتا ہے تو آپ یہ پہ دے دیں تو آپ یہ دیں لیکن اب ہم نے جس لیفٹ کرنا ہو گیا اور ہمارا ڈیٹا بھی یہ پہ لوڈ ہو گیا تو اب ہم یہ پہ اپنی ڈیٹا بیس اوپن کر لیتے ہیں اور یہ جو یہاں پہ کیا تھا کہ پوسٹ میں جاؤ جس پوسٹ پہ لائک ہوتا ہے اس کی آئیٹ میں چھلے جاؤ اور ایک لائک کا نوڈ بنا اور اس کے اندر ایک اور نوڈ بنا یوزر کی آئیڈ کا جو کرنٹ لوگی نے اور اس کو ویلیو ایک پوسٹ لائک کا نوڈ بنا ایک چھلڈ بنا پوسٹ لائک اور اس کے اندر کیا کرو پوسٹ لائک میں فن کا انکریمنٹ کر تو یہاں پہ کام ہوا کہ یہاں پہ دیکھو پوسٹ لائک پہلے تھا تو مطلب آویلیبل ہی نہیں تھا تو اس نے پہلے گیا تو اس کو ملا ہوگا ٹھیک ہے یہاں پہ آگیا اور اب ہم کسی اور پوسٹ لائک کر دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ بھی کیا ہو ہے جیسے میں لائک کیا تو یہ ساری پوسٹ ڈوپلیکیٹ ہوگی ہیں ہماری یہاں پہ کتنی پوسٹ آرہی ہیں 3 اور یہاں پہ کتنی آرہی ہیں 1 2 3 4 5 6 اور مطلب یہ ڈوپلیکیٹ ہوتی جا رہے ٹھیک ہے تو یہ issue کیوں آرہا ہے ہم آجتے ہم فرائیگمنٹ میں یہاں پہ ہم نے یہ پہ ڈیٹا بیس میں آجاتا ہوں اور یہاں پہ ہماری اپلیکیشن آن دیٹا بھی لوڈ ہوگیا تو اب ہمارے گئے یہاں پہ جس جو ہماری تین پوسٹ ہم وہ یہاں پہ پھلی افتہ وہ ریڈ ہوگیا اب یہاں پہ کہ یہاں پہ ہم نے 247 ہی آرہا ہے کیونکہ اب ہم نے یہاں پہ سیٹ نہیں کیا تو یہاں پہ آجاتے ہم پوسٹ اڈاپٹر میں آگے اور یہاں پہ ہم دیکھیں کہ ہم نے کئی بھی لائک کا جو سیٹ نہیں کیا تو ہم والا ڈیٹا یہاں پہ سیٹ کر دیتے ٹھیک ہے holder dot binding dot like dot set text ٹھیک ہے اور ہم نے کہاں سے یہ لے آنی ہے ہم نے موڈل سے get کر ہیں موڈل ڈوٹ get post like ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہم ایک string اس کے ساتھ یہاں پہ add کر دیں گے کون کھ ایمٹی string کیونکہ integer میں آئے جب ہم نے ٹیک پہ data set کر نا ہوتا تو ہم نے سٹرنگ میں کر نا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو سٹرنگ آئے دیکھیں ایک تو اس میں لائک بڑھتا جا رہا مطلب بار بار میں دوبارہ کر رہا ہوں تو یہ دیکھیں یہ increment ہوتا جا رہا رہا ہے اس میں لائک کا ٹھیک ہے اور کیا ہے کہ اگر میں کسی اور فرائیگمنٹ پہ جاتا ہوں لیٹس پہ 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 جاتا تھا تو یہاں پہ ہم چیک کر لیں گے کہ اگر ماری ڈیٹابیس میں پوسٹ کی نوڈ کے اندر اس پوسٹ کی آئی ٹھیک میں لائک کے چائلڈ کے اندر جو اس کی یوزر کی چائلڈ ہے وہ آویلیبل ہے مطلب ہم یہاں پہ کریں گے فائر بیس ڈیٹابیس ڈوٹ 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 ہم نے کہا چائلڈ میں جاؤ کان پہ جاؤ جی پوسٹ میں جاؤ ٹھیک ہے اور اس کے اندر ایک اور چائلڈ میں جاؤ وہ ہمارا کون سا چائلڈ ہے جس پوسٹ پہ کلک ہوتا ہم نے کیسے کٹ کرنا ہے model ڈوٹ get post ڈ ٹھیک ہے اور اس کے اندر ہم نے کیا کرنا ہے کہ ایک اور چائلڈ میں جانا ہے لائکس میں جانا کیونکہ ہم نے لائکس میں اس کے آئی سٹور کے وادی تھی تو ہم دیکھ لیں گے کہ اس کے آئی آئی لائکس میں آگیا اور اس آئی 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 ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے data load کرنا ہے تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے add listener for single value event ٹھیک ہے اور یہاں پہ new value event ٹھیک ہے تو میں کہ کرتا ہوں اس کو میں enter کر کے کو میں یہاں پہ نیچے لیا تو یہ ہم دو method مل گئے on data change کا اور on cancelled کا ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھ کو پیسٹ کر دیتا ٹھیک ہے کہ اگر وہ snap shot پہلے سی available ہے اس نے like کیا ہوا تو کیا کرو کہ اس کا heart ہے اس کو rate کر دو اور یہاں پہ else میں else اگر اس نے پہلے سے like نہیں کیا ہوا تو ہم نے اس کو دوبارہ like کروانا ایسی ہے تو ہم like پہلے نہیں کیا یہ condition wrong ہو جائے تو else execute ہو گا اور جیسے user click کرے اس button پہ تو یہ like ہو جائے گا اگر اس میں پہلے کیا تو click کرتا رہے گا تو کوئی لائک کیا ہو گ یہ snap shot exist کرتا تھا تو اس نے کیا کیا اس کا ڈرائی بلو ریٹ کرتی ہے اور یہ پوسٹ اس کا کیا ہم نے لائک نہیں کیا اور یہ ریٹ ہو گیا اور یہ بھی دوبارہ اس پہ لائک کر رہا 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 تو دیکھو یہ ہمارا لائک والا کام ہو گیا ہے اب ہم نے یہ لائک والا کام کر لیا ہے تو اب ہم نے یہ کمنٹ کام کرنا ہے جیسے انسٹرگرام یا دوسری اپلکیشن پہ ہوتا ہے جیسے یوزر کمنٹ پہ کلک کرتا تو ایک نیو ایکٹیویٹی اوپن ہو جاتی ہے اور اس میں یہی والی مطلب جو پوسٹ ہوتی یو پوسٹ اوپن ہو جاتے اور وہیں پہ جتنے بھی یوزر نے کمنٹ کیے ہوتے ہیں وہ کمنٹ سارے ہوتے ہیں اور وہ پہ کمنٹ کا option بھی آرہا ہوتا سے میں فینش کرتا ہوں تو یہ ہماری ایکٹیویٹی بن گیا اور بھی میں کرتا ہوں میں باقی جو ہے اس کے رائٹ پہ ان کو کلوز کر دیتا ہوں اور یہ جو بھی دے دیتا میں یہ والی دے دیتا ہوں ٹھیک ہے اور اس کی ہم کیا کرنا کہ ہم یہ پہ fix کر دیں گے 170 dp ٹھیک ہے اور یہ پہ ہم نے دیکھا ہوگا جو بھی کمنٹ ہوتے ہیں جب سکرول ویو اس کو ہم ڈراغ ڈراغ کر لیتے ہیں اور اس کے اندر بھی کیا لینئر لیوٹ تو ابھی ہم اس کو کنورٹ کر لیں گے ٹھیک ہے کونسٹینٹ لیوٹ اور اپلائی کیا تو یہ دیکھیں یہ کونسٹینٹ لیوٹ ہوگی اور ابھی یہ کام ہے لیتے زیادہ بڑھا ہے تو ہم یہ سے ڈیزائن میں آگے اس کا سائز چھوٹا کر لیتے ہیں تو میں اس کو دی کا نیم شو کرنا لیکن اس سے پہلے اگر ہم یہ پہ دیکھیں تو ہم جو image ہو اس کو border بھی ملا ہو لیکن یہ پہ کوئی border نہیں سٹارٹ سے بھی line کے ساتھ اور bottom سے بھی line ہے ٹھیک ہے اور یہ ends پہ بھی line کے ساتھ تو میں اس کافی border مطلو ابھی اچھا لگ رہا تو ابھی ہم نگا کرنا کہ یہاں پہ ایک ڈی ٹیکس لگانا ہے تو design میں آتے ہیں یہاں بھی میں ایک لے لیتا ٹیکس ویو اور اس کو align کر دیتا ہوں اس کے left کو right پہ line کر دیا اس کو bottom سے line کے ساتھ اور top سے بھی top سے align کر دیتا ہوں کیونکہ ہم نے اس کو ہمیشہ اس کے center میں رکھنا ہے اور ابھی کیا ہے کہ ابھی ہم نے custom background دینا ہے کچھ اس اور ابھی میں ok کر دوں گا تو یہ ہمارا xml کی file بن گیا ہمارے custom background بن گیا بھی یہاں پہ selector آرہا تو ہم نے کا shape سے change کر دینا اور یہاں پہ ہم نے کھلر دینا white دینا تو ہم یہاں پہ solid لیں گے اس میں کھلر دیں white ٹھیک ہے اس کے لے ہم کیا کریں گے ہم لے لیں corners اور ہم نے ریڈیس دینا ہے رائٹ سے تو یہاں پہ دیکھیں top right radius آرہا تو میں نے کیا top right radius کو select کیا اور یہاں پہ میں سے دیتا ہوں 10 ڈی پی دیکھیں top اور right سے تھوڑا سا round ہو گیا ہم نے اس کو یہاں سے round کرنا تو ہم نے دینا bottom right radius ٹھیک ہے اور میں اس کو 10 ڈی پی دیتا ہوں ٹھیک ہے اور ان پہ ہم اس کو close کرتے گے تو یہ ہمارا background بن گیا ابھی ہم کہ کرتے ہیں یہاں پہ آتے comment activity میں آتے ہیں اور اس کو میں background دے دیتا ہوں background اور ہم نے کیا نمی رکھا تھا right round background ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں کہ ہمارا background لگ گیا لیکن ابھی کیا ہم نے اس کو کیونکہ بلکل left پہ align کر دیا تھا تو یہاں پہ دیکھیں کہ یہ gap سار ہے اور اگر ہم اپنی sample میں دیکھیں تو یہ کہ ہے کہ یہ بلکل اس تو ہم کیا کرتے ہم پہ پہ view رکھ لیتے میں نے یہ پہ سرچ کیا view میں لے لیا اور اس کو align کر دیتا ہوں پہلے اس کے bottom کو align کر دیتا ہوں اس profile bottom پہ ٹھیک ہے اور top میں align کر دیتا ہوں اس top پہ اور اس پہ profile پہ align کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں end to end of profile align ہو گیا اب ہم کیا کرتے ہیں اس کی باعث نیس تھوڑی نہ بڑھا دیتے ہیں لیٹس میں کر دیتا ہم نے end پہ align کیا تو دیکھیں اگر ہم اس کو دیکھیں start to end of view 18 is end align ہو گیا اب ہم کیا کرتے ہیں ہم اس کے باعث باعث نیس کم ہوئی اس کے اوپر آگئے تو ہم یہ پہ لے جاتے ہیں تو یہ دیکھیں ہمارا کچھ required output آرہ ہے اب ہم جس اس کو simply padding اور اس کا text change کر لیں گے ٹھیک ہے تو یہ پہ ہم کیا کرتے ہیں اس کو دے دیتے ہیں padding padding اس کو میں دے دیتا ہوں padding start سے 10 dp ھیک دیتے ہیں اس پہ دیتے ہیں یہ پہ آج جاتے ہیں اپنا جو ہم نے background بنایا تھا اور یہ پہ ہم اس کو 10 کی جائے ہم اس کے کر دیتے ہیں 15 ڈی پی اس کام تھوڑا سے زیادہ راؤنڈ کر دیتے ہیں اور یہ پہ آتے ہیں تو ہم نے فونڈ چینج کر دینا اور یہاں پہ دیتا ہوں سمپلی یہاں پہ آتا ہوں اور یہاں پہ ہم ڈاؤنلوڈ کر لیتے ہیں رو بوٹو رو بوٹو اور اس میں میڈیم دیتے ہیں اور ابھی گیا کہ ہمارا یہ سارا ہمارا یہ ڈیزائن بن گیا ابھی ہم نے یہ وعالا کام کرنا کہ یہاں پہ لیا ڈرائیگن ڈوب کا لیا اور اس کو میں آلائن کر دیتا ہوں اس ایمیج کے بوٹم پہ یہاں پہ اس کو ہم نے آلائن کر دیا اور ابھی ہم اس کو لیفٹ سے اس ایمیج کے لیفٹ پہ آلائن کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ سینٹر میں آگیا تو ابھی میں گھر تا ہوں کہ اس کو میں تھوڑا لیفٹ و رائٹ س مارجن دیتا ہوں لیٹ س ایڈ دی پی اور رائٹ س بھی ایڈ پی اور ابھی جو اس کی وید ہے وہ میں رائپ کونٹین کو کوپی کر لوں گا ٹھیک ہے ان تینوں ٹیکس ویو کو میں سیلیٹ کر لیتا ہوں اور اس کو 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 پی کر ہوں اور دوبارہ سے ہمارا یہاں پہ آجتا ہوں اور سپلیٹ میں آکے ہم یہاں سب سے بوٹم پہ جا کے اس سکرول ویو کے اندر جو یہ کونسٹینٹ پہ آلائن کر دیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ کیا ہوا ہے کہ بوٹم پہ رنٹ ہو گیا ہم نہیں کہ کہ اس ٹیکس ساتھ کرنا ہے تو ہم کہ کریں گے اس کو ٹوپ سے کونسٹینٹ ریموو کرتے ہیں اور ہم یہاں سیلیٹ کر کے ہم کونسٹینٹ کرتے ہیں کونسٹینٹ لائک ہم دیں ٹھیک ہو گیا اور اب ہمارا کیا رہ گیا کہ یہاں پہ ہم نے ایک ریس ریس سرچ کرتے ہیں ویو اور یہ ویو فول پورٹ آگیا تو ہم سیمپلی کرتے گے تو اب ہم کونسٹینٹ لائک سیلیٹ کریں تو یہ دیکھیں یہ پورا میچ پیرنٹ ہو گیا ٹھیک ہے اور اب یہ جو ویو ہم نے دیا تھا اس کی ہائٹ کافی زیادہ آ رہی ہے تو ہم اس کی ہائٹ جو ہے وہ بھی ہم کر دیتے کونسٹینٹ کر دیتے ہم نے اس کو میچ کونسٹینٹ کیا تو یہ یہ پہ آ گیا اور اب ہم اس کو ٹوپ سے مارچ دیتے تھے ٹھیک ہو گیا تو اب ہم نے یہ کام کام کنے جو بوٹم پہ جہاں سے یوزر کومنٹ کوئی بھی کومنٹ کر سکتا ہے تو ہم نے یہ کام آجاتے کیونکہ ہم نے جتنے بھی کومنٹ ہوں گے اور یہ جو ہے جہاں سے یوزر کومنٹ کر سکتا ہے اس کو ہم نہیں کروانا بلکہ اس کو بوٹم پہ الائن رکھنے تو ہم کہ کریں گے سکرول ویو سے باہر آکے یہ والا کام کر دیتا ہوں اور یہاں پہ میں اکلیتا ہوں ویو ویو کو میں یہاں پہ لے ہوں گا سکرول ویو سے باہر رکھ لیا ویو کو اور اب میں اس کو ایک fix دیتا دیا تو یہ دیکھیں کہ یہ ہمارا background آگیا اب ہم نے کیا کرنا کہ ایک ڈی ٹیکس رکھ رکھ ہے تو ہم نے کیا کیا ایک ٹیکس میں آئے ایک پلین ٹیکس لیا اور اس کو ہم نے یہاں پہ لیا رہے تو اب ہم نے اس کو align کروانا ہے اس کو ہم نے bottom پہ align کرواتی بلکل اور اس کو ہم نے left پہ align کر دیا ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں کہ ہمارا یہ start پہ align ہوگا parent سے اور bottom سے بھی تو میں کہ کرتا ہوں اس کو start سے دیتا مارچن لیٹ ہے اس کو ہم رائٹ سے اس کے left پہ کونسٹینٹ کرتے گے ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہم اس کی جو width ہے اس کو کرتے گے match کونسٹینٹ تو اور کیا ہونے چاہیے کہ یہ ہم کھ اس میں رائٹ سے align کر دیتا ہوں اس image لیفٹ پہ ٹھیک ہے اور اب یہ جو اس لیٹ خ لیٹ 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 دیتا ہوں let's say میں اس کو دے دیتا ہوں 4 dp کا ٹھیک ہو گیا تو ادھر سے اس کو تھوڑی سی space مل گیا ابھی ہم نے کہا کرنا ہے کہ ایک تو ہم نے یہ view کا یہ جو line آریا background یہ ہم نے remove کرنا ہے اور یہ جو ہمارا view ہے اس کو ہم نے اس طرح سے align کرنا ہے کہ جیسے جیسے اس ہمارے edit text کا مطلب size بڑھتا رہے اور یہ view بھی خود با خود بڑھتا رہے تو ہم کیا کریں گے اس view کو ہم نے کیا کیا تھا ابھی ہم نے یہاں پہ bottom پہ پیرل سے align کر دیا تھا تو ہم کیا کریں گے اس کو ہم bottom سے جو ہمارا edit word text کہ اس کے ساتھ align کر دیں گے ٹھیک ہے تو اہن پہ دیکھیں ہم bottom to bottom hvad福 ہمارے edit text کے ساتھ align ہوگیا اور top سے بھی ہم اس کے top سے align کر دیں گے تو ابھی ہم نے یہاں پہ کیا کیا تھا کہ ہم نے اس کو fix itتی ابھی ہم اس کو fix کی جگہ پہ ہم اس اس کو کر دیں گے match constraint ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں کہ جتنا ہمارا edit text ہے اس نے اتنی ہی space لے لیے اور ابھی ہم نے یہ جو ہمارا ایڈی ٹیکس ہے اس کے ہم نے background remove کرنا ہے تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے یہاں پہ background میں آئیں گے اور یہاں پہ ہم transparent background دے دیں گے android color transparent ٹھیک ہے ہم نے transparent دیا تو یہ دیکھیں یہ transparent ہو گیا اور اس کے line remove ہوگی لیکن جو اس کو پہلے padding ملی ہوتی وہ بھی remove ہوگی تو ابھی ہمیں کیا کرنا ہوگا کہ اس کو ہمیں padding دینا ہوگی تو ہم یہاں پہ آتے ہیں padding اور اس کو top سے اور bottom سے میں atp کی padding دے دیتا ہوں ٹھیک ہے bottom سے میں مل گیا ٹھیک ہے اور ابھی کیا ہے کہ اس کو text ملا ہوا ہے name کا تو میں اس کو remove کر دیتا ہوں اور یہاں پہ میں اس کا hint دے دیتا ہوں hint ہم نے یہاں پہ کیا دینا ہے آر write a comment ٹھیک ہو گیا ہم نے اس کا hint type کر دیا اور ok کیا تو ابھی ہماری کچھ اس طرح کی layout جو ہے وہ design ہو چکی ہے ٹھیک ہے تو ابھی یہاں پہ یہ recycler بھی مرا لگ گیا یہ جو ہماری post image وہ بھی لگیا ابھی جس ہم نہیں کیا ہے کہ اس کو ہم نے آئی ڈی سیٹ کرنی ہے ٹھیک ہے ہم اس کو آئی ڈی سیٹ کر لیا یہ جو image بھی ہے یہ ہمارے گیا یہ پوسٹ image ہے تو اس کے آئی ڈی میں رکھ دیتا ہوں پوسٹ image ٹھیک ہے یہ پہلے سے exist کرتی ہے تو ہم نے کا کہنا ہے اس کو simply ہم نے continue کر دینا ہے اور یہ ہمارا گیا ہے یہ name ہے تو اس کو ہم نے simply name کر دیا refactor اور continue کر دیا ٹھیک ہے یہ ہمارا profile image اس کو آئی ڈی ہم نے پہلے سیٹ کیا ہے یہ ہمارا کیا ڈسکریپشن ہے تو یہاں پہ میں دسکریپشن آئی ڈی دیتا ہوں اور یہ ہمارا کون سار ٹھیک لہفس ہے ہمارا کمонч رسائک لہٰ � επι estratégی دتا ہوں کمینٹ آر ٹھیک ہوگیا اور ابھی ہمارا یہ جو آئر ٹیکช ہے یہ ہمارا کیا ہیں یہ میرا کمینٹ ہی ہم نے reversible سے ہم کرنا ہے تو اسکو کم Crew tom wiggle�� Cr اس کے منلکم کلک ہونے پہ ہم نے کمیٹ کو پوسٹ کرنا ہے تو اس کی آئیڈ میں رکھ دیتا ہوں کمنٹ پوسٹ بٹن ٹھیک ہے کہ ہم نے اس کے کلک کرنے پر اس بٹن یہ ہمارا بٹن ہے یہ مطلب ہم اس کو use کریں گے لیکن یہاں پہ ہم نے image بھی رکھیا ہے تو اس کے ڈی اس لئے میں نے کمنٹ پوسٹ بٹن رکھ دیا ٹھیک ہے تو ابھی ہم ایک دفعہ اس کو run کرتے ہیں اور لیکن اس سے پہلے ہمیں کیا ہے کہ یہاں پہ ہم نے intent لگانا ہوگا کہ جیسے ہی یہاں پہ کلک ہو اس ہمارے کمنٹ پہ کمنٹ والے text view پہ تو ہماری ایکٹیوٹی open ہو جائے تو یہ کام ہم کام پہ کریں گے ہمارے post adapter میں یہاں پہ آتے ہیں تو adapter post adapter اور یہاں پہ یہ جو ہمارا on bind view holder ہے یہ والا اس کے اندر ہم یہ والا کام کریں گے تو ہم on bind view holder میں یہاں پہ سب سے end پہ آ جاتے ہیں تو یہاں پہ میں کرتا ہوں holder dot binding dot comment ہم نے اس کے id کمنٹ رکھی تھی اور اس کے ہم نے set on click listener لگانا ہے تو میں نے لکھا set on click listener new on click listener ٹھیک ہے اور اب میں اس کو close کر دیتا ہوں اور ابھی ہم نے یہاں پہ intent لگانا ہے تو intent intent is equal to new intent ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہم نے context دینا ہوتا ہے تو یہاں پہ میں نے simply context دے دیا اور دوسرا ہم نے بتانا ہوتا ہے کہ آپ نے کس مطلب کس activity پہ جانا ہے تو ہم نے کس پہ جانا ہے comment activity dot class ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم نے کہا کرنا ہے کہ activity کو start دینا ہوتا ہے تو context dot start activity اور اس کے اندرہ ہم یہ والا intent pass کر دیں گے ٹھیک ہے تو ابھی ہم ایک دب اپنے application کو run کر کے دیکھتے ہیں ہماری application run ہوگی ہے تو یہاں پہ میں یہ مارا جو comment ہے اس پہ میں click کرتا ہوں تو دیکھیں کہ جیسے میں نے comment پہ click کیا تو یہ ہماری comment activity open ہوگی ٹھیک ہے ابھی ہم نے کہا یہاں پہ مطلب data وغیرہ set نہیں کیا تو ہم وہ بھی کر لیں گے ٹھیک ہے تو ابھی یہاں پہ میں اگر typing کروں میں یہاں پہ کچھ بھی ابھی type کر لیتا ہوں random میں کچھ بھی keys press کر رہا ہوں لیکن جیسے میں enter press کرتا ہوں تو کیا ہو رہا ہے کہ مطلب یہ مطلب next line میں نہیں آ رہا کیونکہ ہم نے اس کو just single line میں رکھا ہوا ہم نے اس کی multiline جو ہے وہ enable نہیں کی ہوئے تو ہم نے ایک تو اس کو multiline کر دینا کہ جیسے comment مطلب ایک line سے increase ہو جائے تو وہ یہ جو ہمارے view ہے یہ اوپر مطلب expand کرتا جائے ایک new line نیچے آ جائے تو اور اس کے ہم line limit بھی set کر دیں گے کہ آپ maximum کتنے line مطلب اس کو expand کر سکتے ہو تو ہم ہم یہاں پہ آ جاتے ہیں اپنے android studio میں اور یہاں پہ ہم اس کو select کر لیں گے اور یہاں پہ ہم سرچ کریں گے lines اور یہ جو input type آ رہا ہے تو اس میں کیا ہے کہ text multiline کیا ہے ابھی فالت ہے تو ہم کریں گے اس کو ہم simply کر دیں گے true کہ text multiline true ہم نے کر دیا تو اس کے بعد ہم نگا کرنا ہے کہ ہم نے یہاں پہ max line set کر دینی ہے آپ یہاں پہ two or three lines مطلب رکھ دیجئے کہتا کہ وہ یہ نہ ہو جیسے جیسے enter کرتا جائے وہ two lines اوپر ہمارے یہ جو view edit text ہے اس کے size جو ہے height ہے وہ increase ہوتی ہے تو ہم اس کو limited کر دیں گے کہ جس یہ true یا three lines تاکی height اس کی increase ہو اس کے بعد جو ہے وہ lines اوپر کو scroll ہوتی ہے تو یہاں پہ میں دیتا ہوں two ٹھیک ہے اب یہاں پہ two مطلب اپنی requirement کے حساب سے یہاں پہ use کر سکتے ہیں تو دوبارہ application کو run کرتا ہوں ہماری application run ہوئی دوبارہ یہاں پہ میں click کرتا ہوں اور یہاں پہ ہم دوبارہ اس کو test کر لیتا ہے ٹھیک ہے میں نے کچھ ٹائپ کیا enter کیا تو دیکھیں ایک new line آگی میں یہاں پہ type کر رہا ہوں enter کر رہا ہوں تو کیا ہوا کہ یہ جو ہمارا edit text ہے اس کی مطلب size نہیں بڑا بلکہ کیا ہوا کہ یہ line اوپر چلے گی یہ اوپر line scroll ہو گیا ٹھیک ہے اور آپ اس کو اس طرح scroll کر سکتے ہو اور دوبارہ میں یہاں پہ type کرتا ہوں یا میں enter کرتا ہوں تو کیا ہوا رہا ہے کہ یہ ہمارا text جو ہے یہ اوپر کو جائے جا رہا ہے ٹھیک ہے کیونکہ ہم نے اس کو max line جو تھی وہ ہم نے to کر دیا تھا اس سے زیادہ اس کی heart نہیں ہو رہی ٹھیک ہے تو یہ ہمارا بلکل perfect ہے ابھی ہمارا یہ جو comment activity کا layout تھا وہ ہم نے design کر لیا ہے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ جیسے user یہاں سے کسی بھی post پہ کلک کرے اگر وہ مطلب اس post پہ کلک کرتا ہے یہاں پہ comment پہ کلک کرتا ہے تو کیا ہونا چاہیے کہ اسی post کے جتنی بھی details ہے like اس post کی image اس post کی description اور وہ post کس نے upload کیا likes and comments وغیرہ وہ ساری details یہاں پہ آ جانے چاہیے تو آپ کو پتہ ہے کہ ہم intent جب لگاتے ہیں تو intent کے through ہم data بھی مطلب next activity پہ pass کر دیتے ہیں تو یہاں پہ ہم کیا کریں گے کہ جیسے کسی بھی post پہ کلک ہوتا ہے تو ہم intent کے through نئی activity پہ جاتے ہیں تو ہم اسی intent کے ساتھ ہم مطلب data بھی وہاں پہ اگلی activity پہ بھیج دیں گے اور وہ data کیا بھیجیں گے اگر ہم یہاں پہ just post کی idea اگلی activity پہ بھیج دیں تو اس post کی id کی بیس پہ ہم یہ post کی جو image ہے اس کی description اس کے likes اور اس کے comments database سے get کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہم نے یہ user کی information لینی ہے کہ کس user نے یہ post کی ہے تو اس کے ساتھ ہم اگر وہاں پہ بھیج دیں کہ posted by کہ کس نے یہ post کیا ہے تو اس posted by کی بیس پہ ہم database سے سارا اس کی data مطلب get کر سکتے ہیں ایسی یہ تو ہم کیا کریں گے یہاں پہ یہ دو چیزیں جیسے یہاں پہ ہم ہمارے click ہوتا ہے ہم intent مطلب run کرتے ہیں ہم نے intent کے through new activity open کرواتی تھی تو ہم کیا کریں گے ہم اس intent کے through اس post سے related جو data ہے جس post پہ پہ بھی click ہوگا اس post سے related جو data وہ بھی activity پہ بیج دیں گے تو intent کے through ہم کیسے data آگے بیج دیں وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں ہم نے یہاں پہ یہ post adapter میں یہاں پہ intent لگایا تھا تو ہم یہاں پہ آئیں گے یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے intent dot put extra یہاں پہ simply آپ نے کیا کرنا ہے put extra اور آپ نے مطلب جس type کا data بیجنا ہے وہ والی یہاں پہ آپ نے type select کر لیں یہاں پہ دیکھیں put extra string آ رہا ہے یہ integer string bytes character long مطلب بھی سارا data آ رہا ہے تو جس type کا اپنے data بیجنا ہے آپ والی select کر سکتے ہیں تو ہم نے کہا ان سے کرنا ہے ہم نے string کا بھیجنا ہے ہم نے یہ select کر لیا اور ہم نے کیا بھیجنا ہے پہلے ہم نیم رکھنا ہوتا ہے کہ آپ نے جو آپ نے data بیجنا ہے اس کا آپ نے کیا نیم رکھنا ہے ہم نے یہاں پہ کیا بیجنا ہے post id میں نے post id یہاں پہ نیم رکھ دیا اور ہم نے data مضلب کون سا data بیجنا ہے آپ نے کان سے get کرنا ہے تو جو ہم نے model یہ جو ہمارا model تھا یہاں پہ امنی اس کا ایک کیا نیم رکھا تھا model اس موڈل تھا اس کا ہم نے یہاں پہ objective بنایا تھا اس کا model name رکھا تھا ٹھیک ہے تو ہم اس model سے مضلب data آگے بیج دیں گے تو ہم کیا کریں گے موڈل ڈوٹ 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 ڈ آئی ڈی ٹھیک ہے ہم نے کیا کیا یہاں پہ ہم نے اس کی آئی ڈی گیٹ کر لی اور ہم نے پوٹ ایکسٹر کر دیا انٹینٹ پہ ٹھیک ہے اور انڈ پہ سیمی کولر لگا دیا اور ابھی ہم نے کیا بیج رہا ہے کہ مطلب پوچڈڈ بائے تو یہاں پہ ہم کیا کریں گے انٹینٹ ڈوٹ ڈوٹ ایکسٹرہ سٹرنگ ڈرو ڈوٹ ڈی ٹیپ کا ہم نے لے لیا ہم نے یہاں پہ ڈی بیجو یہاں پہ ہم نے نیم کیا ذریعہге ڈوٹ dealt ڈبر hype ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہم نے وہ موڈل سے وہ ڈیسے کہ وہ پوسٹ�ٹ پہ ٹھیک ہے تو سیمی کولن ٹانٹ آیا ہمارے ڈیٹہ پامھنے اور اس کے بعد آپ نے یہاںپے ڈیس کے بعد ہے ہوتا ہے intent dot set flag اور اس کے اندر ہم نے دے دینا ہے intent dot ہم نے یہاں پہ flag دینا ہے ایک flag activity new task تو ہم وہ دے دیں گے flag activity یہ والا new task ٹھیک ہے پورک بھی انہوں پہ پہ stat کاتھ ہے اور پہ semikolon ہے تو ہم نے یتنا سا کام کرنا تھا کہ ہمارا کیا ہے یہ مرہ data مطلب اگری ایکٹوٹیوب پہ ہم نے بھیج دیا ابھی ہم نے کیا کرنا ہے کہ next activity پہ ہم نے یہ والا data get کر دینا simply تو اس کے لئے ہم کیا کرتے ہیں یہاں پہ آتا ہے کومنٹ اکٹیوٹی میں اور یہاں پہ ہم پہلے اس کی بائنڈنگ کر لیتے ہیں تو ہمارا کون سے ہے جی اکٹیوٹی کومنٹ بائنڈنگ ٹھیک ہے میں نے اس کا بائنڈنگ ہی رکھ لیتا ہوں اور یہاں پہ آتا ہوں بائنڈنگ is equal to activity کومنٹ بائنڈنگ ڈوٹ انفلیٹ اور اس کے اندرہ ہم نے کہا دینا تھا گیٹ لیوٹ انفلیٹر اینڈ پہ سیمی کولن اور یہاں پہ ہم نے بائنڈنگ ڈوٹ گیٹ روٹ کرنا ہوتا ہے تو بائنڈنگ ڈوٹ گیٹ روٹ ٹھیک ہے ہماری بائنڈنگ ہو گیا اور ابھی ہم نے پہلے انٹینٹ گیٹ کرنا تو ہم نے یہاں پہ کیا انٹینٹ ٹھیک ہے اور یہاں پہ ان کے اندر ہم آ کے کیا کرتے ہیں انٹینٹ is equal to get انٹینٹ ٹھیک ہو گیا تو ابھی ہم نے جس اس کا ڈیٹا جو ہم نے پاس کرنا ہے تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے ہم یہاں ایک پہلے ویریبل بنا لیں گے کیونکہ جو ہم نے ڈیٹا مصلاف گیٹ کرنا ہے اس کا ہم نے سٹور بھی دکر آنا ہے کہیں پہ تو ہم کیا کرتے ہیں ہم یہاں پہ سٹرنگ بھی ٹائپ کا ویریبل بنا لیتے ہیں پوسٹ آئیڈی اور اس کو میں کرتا ہوں میں یہاں پہ اس کو ڈیفائن کرنے کے بجائے میں اس کو گلوبلی ڈیفائن کر دیتا ہوں کیونکہ ہم نے اس کو ملٹیپل ٹائم یہاں پہ یوز کرنا ہے تو ہم نے اس کو یہاں پہ گلوبلی ڈیفائن کر دیا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہم اس کو بھی نیشیل آز کروا دیتے ہیں جو ڈیٹا ہم نے وہاں سے لیا تھا اب وہاں سے ہم نے سپوٹ کیا تھا اس کو ہم یہاں پہ سمپلی گیٹ کر لیتے ہیں تو گیٹ ہم یہاں پہ کیسے کریں گے انٹ جو ہم نے انٹینٹ کا اوبجیکٹ بنایا ہے وہ لیں گے ڈوٹ ہم کر دیں گے سمپلی گیٹ سٹرنگ ایکسٹر جس ٹائپ کا اپنے ڈیٹا مطلب اُدھر سے بیج ہے آپ نے وہی مطلب یہاں پہ کر لیا نا گیٹ اگر آپ نے سٹرنگ پہ جائے تو آپ نے گیٹ سٹرنگ ایکسٹرہ اور یہاں پہ یہ دوسری ٹائپ سے بھی آ رہی ہیں گیٹ پولین ایکسٹرہ گیٹ بائٹ ایکسٹرہ گیٹ بائٹ ارے ایکسٹرہ ٹھیک ہے اور مطلب جس طرح کا بھی اپنے ڈیٹا بیج ہے وہ آپ نے ٹائپ یہاں پہ سلیٹ کر لینے تو ہم نے کس ٹائپ کا بیج ہے گیٹ سٹرنگ ایکسٹرہ تو یہاں پہ میں نے گیٹ سٹرنگ ایکسٹرہ کر دیا اور یہاں پہ آپ نے سمپلی وہی نیم دینا ہوتا ہے جو آپ نے ڈیٹا بیجتے ہوئے نیم رکھا تھا تو یہاں پہ اگر ہم پوسٹ اڈاپٹر میں آئے یہ جو ایکسٹرہ ان کو میں کلوز کر دیتا ہوں اس کو میں یہاں سے کلوز کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پہ جب ہم نے آئی ڈی یہ بیجی ہے تو ہم نے اس کا کیا نیم رکھا تھا یہاں پہ پوسٹ آئی ڈی تو میں کل کرتا ہوں اس کو سمپلی کوپی کرتا ہوں اور یہاں پہ یہ جو نیم ہے اس میں یہ والا نیم آپ نے پاس کر دینا ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم جو ہمارا پوسٹڈ بائی ہے ہم اس کو بھی یہاں پہ گیٹ کر لیتے ہیں سٹرنگ یہاں پہ میں ویریابل ایک بنا لیتا ہوں پوسٹڈ بائی ٹھیک ہے ہم نے اس کو گلوپلی ڈیفائن کر لیا ہے اور اس کو یہاں پہ میں جو ہم نے وہاں سے ڈیٹا وٹ کیا تھا وہ اس کو ہم گیٹ کر لیتے ہیں یہاں پہ اس ڈیٹین ڈوٹ 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 ڈیٹ سٹرنگ ایکسٹر ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہم نے وہی والا نام دے دینا ہے تو میں یہاں پہ آتا ہوں اور اس کو میں یہاں سے کوپی کر لیتا ہوں آپ نے بلکل یہ سیم نیم دینا ہے اگر اس میں کوئی مسٹیک ہوگی تو ہمارا ڈیٹا کیا ہے ہمارا ڈیٹا ڈیٹا نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو ابھی ہم کیا کرتے ہیں یہاں پہ پوسٹ آئی ڈی ٹھیک ہوگیا اور اس کو میں ڈوپلیکٹ کر لیتا ہوں اور یہاں پہ میں دے دیتا ہوں یوزر آئی ڈی کیونکہ ہم نے جو پوسٹڈ بائی میں کیا کیا تھا یوزر کا ڈیٹا لیا تھا تو وہ ہم نے اس سے پوسٹڈ بائی دے دیا ٹھیک ہے ابھی دوبارہ رن کرتا ہوں اور ہمیں پتہ چل دائے گے سے کہ ہمارے ڈیٹا یہاں پہ آ گیا ہے یا نہیں آیا تو ہماری اپلیکشن رن ہو گیا میں یہاں پہ کمینٹ پہ کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھیں پوسٹ آئی ڈی وہ پوسٹ آئی ڈی آگیا اور پوسٹ یوزر آئی ڈی یہ والی آئی گی تو مینز کے ہمارا ڈیٹا یہاں پہ آ رہا ہے ٹھیک ہے تو اس ٹوست کو ہم ڈریٹ کر دیتے ہیں ابھی ہم نگا کرنا ہے کہ ہم نے اس پوسٹ آئی ڈی کی بیس پہ پہلے یہ جو ہماری پوسٹ ہے اس کا ڈیٹا گیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے ہے تو اس کے لئے میں کیا کرنا ہوگا ہمیں پہلے یہاں پہ weder ڈیٹ آئی ڈیٹ آبِ اپ جیکٹ بنانے پڑے ڈیٹ آبیس او ر lev ہے Firebase Database Database т strands بناء لیا요 ٹھیک ہے اور Firebase kao bina لیتا ہوں اور اس کا неوہے رکھ لیتا ہوں каких ہیں اور اب یہ ہم اس کے instance get nauحظم集με Charlotte prime فائر بیسل دائتابس جود کے انسان اور اس کے بعد ہم نے عطاً انسان juice کرتے ہیں اس پکنے اڑ گروہ ڈھو فار وراز port Prozent جائ obtain applications ٹھیک ہے تو ابھی ہم کیا کریں گے ہم بیسے us-post کے جہوم بھی information آن وہ ہم یہاں پہ process کر سکتے ہیں تم نے کہا کیا ڈرلا کے بیسل میں جاؤ کھ road get reference لے لو اس کے بعد ہم نے کام پہ جانا ہے اور child میں اور اگر ہم یہاں پہ database میں آئیں تو یہ دیکھیں یہ ہمارے مطلب post کی node ہے یہ ہمارا post کا سارا data ہے اس کے بعد post کے بعد اس کے child ہیں اور ان میں یہ ہمارا سارا data available ہے تو ہم کیا کریں گے ہم database میں جائیں گے اس کے بعد post میں جائیں گے اور جس post کی مطلب ہمارے پاس ID ہے ہم اس post کی ID میں چلے جائیں گے تو یہاں پہ ہم نے کام پہ جانا ہے ہم نے post میں جانا ہے اور اس کے بعد ہم کس چائلڈ میں جانا ہے جس پوسٹ کی آئی ڈی ہم نے یہاں پہ گٹ کیا جس پوسٹ پہ کلک کر کے ہم نیو کمنٹ ایکٹیوٹی پہ آئے ہیں تو یہاں پہ ہمیں اس کی آئی ڈی میں چل گئے پوسٹ آئی ڈی پہ اور یہاں سے ہم نے اس کا ڈیٹا گٹ کر لینا ہے ایڈ ویلیو ایمورٹ لسنر نیو ویلیو ایمورٹ لسنر ٹھیک ہے تو ہمیں یہ ملیا ٹھیک ہے تو یہاں پہ اہرر تھا سمکولن لگا دیا اور یہاں پہ ہم وہ سارا اس کا ڈیٹا گٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو یہاں پہ ہم نے ایک پوسٹ اس کا میں نے ایک اوبجیکٹ بنا لیا اس اکوال تو سنیپ شوٹ ڈوٹ گٹ ویلیو ٹھیک ہے اور ان پہ سمکولن اور ہم یہاں پہ کس مطلب ڈائپ کا ڈیٹا جس کٹ کرنا چاہ رہے ہیں جس پوسٹ ٹائپ کا پوسٹ وٹ کلاس ہم نے جس اس ٹائپ کا ڈیٹا یہاں پہ گٹ کرنا تو یہاں پہ میں نے مائپنگ کر دی ٹھیک ہے اور اب ہمارے سارے ڈیٹا پوسٹ میں آگیا تو ہم نے کہہ کرنا ہے کہ یہ جو ہم نے ڈیزائن بلنا ہے اس ایمیج پہ ہم وہ وہی والی آئے اس کی ایمیج سیٹ کر سکتے ہیں تو میں کیا کرتا ہوں ہم پیکاسو کے طرح جب بھی ہوں مطلب نیٹ سے ہم ایمیج لے رہے ہوتے ہیں تو کیا کرواتے ہیں تو ہم نے کہا کیاپ description set کرنی ہے تو وہ ہم simply set کریں گے binding.description.settext ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہم نے کہاں سے get کرنی ہے post سے get کرنی ہے post.get post description ٹھیک ہے ہم نے یہ set کر دی اور اسی طرح ہم like اور comment وغیرہ بھی set کر دیتے ہیں تو میں نے اس کو duplicate کر لیا اور یہاں پہ میں دے دیتا ہوں like اور یہاں پہ simply get post like اور یہاں پہ comment ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہم کہہ کر لیں گے get set تو یہاں پہ ابھی ہم نے کوئی comment کا variable وغیرہ نہیں بنایا تھا تو یہاں پہ بھی comment نہیں آرہے تو ہم کیا کرتے ہیں اب ہم اس کو skip کر دیتے ہیں جوالا کام ہم comment post کر کے اس کے بعد ہم اس کو یہاں پہ set کر دیں گے ٹھیک ہے تو ابھی ہم کیا کرتے ہیں ایک دفعہ application کو run کر کے دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارا ٹھیک ورک کر رہا ہے یا نہیں تو ہم نے کہا کیا application کو run کیا application ہماری run ہوگی ہے میں کیا کرتا ہوں میں اس ہی ہماری جو first one ہے اسی پہ click کر لیتا ہوں اس پہ میں نے click کیا تو ہماری application crash ہو گئی اور ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ مطلب application کیوں crash ہوئی ہے تو اگر ہم یہاں پہ آئیں comment activity پہ اس جگہ پہ تو ہمارا کیا ہے کہ ہم نے کیا کیا ہے اس پہ set text کیا ہے تو یہاں پہ error کیا آ رہا ہے string resource id یہاں پہ ہم نے کیا کرنا تھا اس کیونکہ ہمارا یہ جو post like ہے وہ ہمارے integer میں ہے تو ہم نے کیا کرنا تھا یہاں پہ سیمپل ایک یہاں پہ concatenation کر دینی کیونکہ جب بھی ہم کسی text view پہ set کرواتے ہیں text کو تو وہ ہم string میں کرواتے ہیں ہم دوبارہ run کرتے ہیں application کو ماری application رن ہو گئی ہے میں دوبارہ یہاں پہ comment پہ click کرتا ہوں تو یہ دیکھیں ہماری کیا ہے یہاں پہ image آ گیا اور اس کی description آ گیا لیکن یہاں پہ ایک ہشو آ رہا ہے یہ کیا ہے یہ image مطلب یہاں پہ یہ کافی white space آ گیا تو ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ white space کیوں آئی ہے ہم یہاں پہ activity comment میں آتے ہیں اور اس کی اگر ہم width دیکھیں تو یہ کیا wrap content wrap content تھی تو اس image کی جو width تھی وہ اتنی تھی تو اس لئے سائر سے وہ white space آ گئی تو ہم کہہ کرتے ہیں اس کے ہم یہاں سے جو width ہے وہ ہم کر دیتے ہیں match constraint ٹھیک ہے تو ابھی ہمارا یہ والا issue نہیں آئے گا ہم دوبارہ run کر لیتے ہیں ہمیں application کو دوبارہ run کیا اور دوبارہ یہاں پہ click کرتا ہوں تو اب ہم دیکھیں کہ ہمارا یہ والا issue نہیں آیا اس کے five likes ہے اگر ہم یہاں پہ back ہیں تو یہ five likes ہم کسی اور کو open کر لیتے ہیں تو میں کیا کرتا ہوں اس پہ میں click کرتا ہوں یہ color of life اور یہ والا ہماری image ہے اور one like ہے میں اس پہ click کرتا ہوں کیا ہوا کہ اس کے description یہاں پہ آگئی یہ والی جو post image تھی وہ یہاں پہ آگئی اور وہ like یہاں پہ آگیا ٹھیک ہے تو ابھی ہم نے کہا کرنا ہے کہ ہم نے یہاں پہ user کا data بھی get کرنا ہے تو وہ بھی جیسے ہم نے post کا data get کیا تھا وہ بھی بالکل سیم ہے تو ہم جلدی سے وہ والا data get کر لیتے ہیں ہم آتے ہیں یہاں پہ command activity میں ٹھیک ہے اور یہ binding کے وجہ سے error آ رہا ہے تو یہ error نہیں ہے اگر ہم ایسی run کریں گے تو ہماری application run ہو جائے گی تو میں کرتا ہوں اس کو میں ایک دوبارہ remove کر دیتا ہوں اور دوبارہ یہاں پہ آکے alt plus enter کرتا ہوں تو یہ دیکھیں دوبارہ import کیا تو یہ ہمارا جو error تھا یہ finish ہو گیا ٹھیک ہے اور دوبارہ ہم یہاں پہ آ جاتے ہیں یہ ہم نے کیا کیا تھا ہم نے post کا data get کیا تھا database میں سے تو ابھی ہم نے کہہ کرنا ہے کہ ہم database سے user کا data get کرنا ہے تو ہم اس طرح سے بھی یہ کام کر سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ جیسے ہم نے یہاں پہ post id اور posted by یہاں پہ ہم نے آگے send کر لیا next activity پہ تو یہاں پہ آپ کہہ کر سکتے ہیں کہ اسی طرح سے آپ جس اگر user کا data یہاں پہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم database سے اس کو بار بار نہ get کریں تو آپ کہہ کرو کہ یہاں پہ ایک user name کا variable لے لو اور ایک user image کا اور اس میں جو اس کی image اور اس کا جو ہے name وہ آگے send کر دو اور simply اس کو وہاں پہ get کر گیا ہماری comment activity میں اس کو simply get کرو جس طرح سے ہم نے اس کی id یہ get کیا اس کو get کرو اور اس پہ simply set کر دو لیکن ہم نے کیا کہ ہم نے اس کو posted by اس کی just id ہم نے یہاں پہ لے لیا اور اس کے طرح database سے اس کا data access کر لیں گے ٹھیک ہے تو ہم نے کیا کیا database dot get reference dot child میں جاؤ کون سے child میں جانا ہے ابھی ہم نے کہا کہنا ہے کہ ہم نے user کا data لینا ہے تو ابھی یہاں پہ دیکھو کہ child کون سے users you capital اور اس کے بعد ہمارے والے سارے مطلب child آ رہے ہیں تو ہم نے کیا کہا کون سے child میں آپ نے جانا ہے users میں جانا ہے آپ نے جو spelling یہاں پہ رکھیں اگر capital letter ہیں تو آپ نے یہاں پہ بھی capital letter ہی دینے ہیں ٹھیک ہے اگر مطلب یہ same نہیں ہوگا دونوں name تو ہمارے data وہ get نہیں ہوگا اس کے بعد ہم نے کہا کہنا users کے بعد آپ نے کس child میں جانا ہے مطلب جس child نے وہ post کیا ہے تو وہ اس کی id ہم نے کس میں store کوا دیا posted by way ٹھیک ہے اور اس کا ہم نے سارا data get کر لینا ہے تو add listener for single value event ٹھیک ہے اور new value event listener ٹھیک ہو گیا تو یہ ہمارے method مل گئے ہیں اور یہاں پہ آپ نے وہی والا کام کر لینا ہے کہ user کا ہم نے ایک object بنا لیا جیسے یہاں پہ ہم نے post کا object بنایا تھا کیونکہ ہم نے post کا data لینا تھا تو ہم نے post کا object بنا لیا اور اس میں store کوا دیا یہاں پہ ہم user کا data لینا تو ہم نے user کا object بنایا اور اس میں ہم snapshot سے ساری value لے کے اس میں store کوا دیں get value اور end پہ semicolon اور یہاں پہ user dot class ٹھیک ہو گیا تو ابھی اپنے user کی profile set کروانی ہے تو ہم کیا کریں گے Picasso dot get کر لیں گے dot load load کاں سے کرنی ہے ہم نے user dot get profile اس کی load کر لو dot placeholder یہاں پہ آپ دے دو placeholder اور r dot driver dot placeholder یہاں اگر نہیں بھی دینا چاہو تو آپ اس کو skip بھی کر سکتے ہو آپ just کیا کرو simply load کے بعد اس کو into کر دو بتا دو کہ کہاں پہ آپ نے set کروانا ہے binding dot ہم نے کہاں پہ کروانا تھا profile image پہ ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم نے کیا کروانا ہے ہم نے اس کا name set کروانا ہے تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے binding dot name dot set text ٹھیک ہے اور وہ ہم نے کہاں سے get کرنا ہے user سے get کرنا ہے user dot get name ٹھیک ہو گیا تو ابھی ہم run کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارا work کر رہا ہے یہ نہیں کر رہا application ہماری run ہو گئی ہے تو یہاں بھی میں click کر رہا ہوں comment پہ تو یہاں پہ دیکھیں کہ اس کا name جیس پوسٹ پہ ہم نے click کیا ہے ہم نے اس پوسٹ پہ click کیا اس پوسٹ پہ ہم نے click کیا تو اس کا name کیا ہے کس نے پوسٹ کیا محمد امین نے کیا اور اس کی یہ والے ڈی پی ہے ٹھیک ہے میں یہاں پہ click کرتا ہوں تو وہی name یہاں پہ آگیا یہ کہہ کروانا ہے کہ ہم نے یہاں پہ جیسے user یہاں پہ کچھ type کر کے اس پہ click کریں تو کیا ہو کہ یہاں پہ comment جو ہمارے ریسیکلیو لگایا اس ریسیکلیو میں وہ والا comment آ جائے ٹھیک ہے اور یہاں پہ وہ comment increase ہوتے رہے جتنے comment ہوں یہاں پہ وہ total number یہاں پہ شہر ہوتے رہے ٹھیک ہے تو پہلے ہم اس کی logic کو سمجھ لیتے ہیں ہم آ جاتے ہیں یہاں پہ database میں اور یہاں پہ اپنا امولیٹس پہ open کر لیتے ہیں تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ جیسے ہی یہاں پہ کوئی post type کر کے یہاں پہ click کرتا ہے تو کیا آنا چاہیئے کہ جس post پہ وہ comment کر رہا ہے یہاں پہ جو post open ہے تو ہم کیا کریں گے اس post میں جائیں گے post میں اس post پہ کیسے جائیں گے اس post کی id کے تھو ہم اس post کے node میں جائیں گے یہاں پہ یہ والی جو ہے post open ہے تو وہ جیسے کو comment کرتے ہیں تو ہم کیا کریں گے اس post کی node میں یہاں پہ آ جائیں گے اور یہاں پہ ایک child بنا دے گے لائکس کا بنایا تھا اس میں جو لائک کر رہا ہے اس کا اس کے آئی ڈی سٹر کروارہے تھے ایسی ہم یا میں کومنٹس کا ایک مطلب چائلڈ میں بنا دیں گے اور اس میں کیا کریں گے یوزر جو بھی کمنٹ کرتے ہیں جو بھی یہاں پہ ٹائپ کرتا ہے کمینٹہ ہم یہاں پہ سٹور کروا دیں گا اس کمنٹس کے اندر اور اس کے ساتھ ہم نے اس کا ٹائم پہ اس نے بارہ کمنٹ کیا ہے اور اس کے بعد ہم نے ایک چیز اور سٹور کمینٹڈ بائے کہ کس یوزر نے وہ کمینٹ کیا ہے کیونکہ ہم نے اس کا نیم یا پروفیل بھی شو کرنا ہے تو اس لیے ہمیں کمینٹڈ بائے کہ بھی ہم نے اس کو سٹور کروانا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد جیسے ہم نے یہاں پہ ایک پوسٹ لائک یہاں پہ ہم نے ایک چائرڈ بنایا اور اس میں ہم نے مطلب پوسٹ کے کاؤنٹ کرتے جا رہے تھے کہ کتنے لائک ہیں اسی طرح ہم یہاں پہ کمینٹ کاؤنٹ کا ایک چائرڈ بنا لیں گے اور اس میں ہم کاؤنٹ کرتے جائیں گے کہ کتنے کمینٹس ہیں اس پوسٹ کے ٹھیک ہے تو یہ والا کام ہم ابھی کر لیتے ہیں ہم آتے ہیں یہاں پہ انڈرو اسٹوڈیو میں اور کمینٹ ایکٹیوٹی میں اور یہاں پہ ہم یہاں پہ آن کینسل کے بعد یہاں پہ آجاتے ہیں ہمیں on create کے اندر اور یہاں پہ بالکل اینڈ پہ آجاتے ہیں اور یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں پہلے اس پوسٹ بٹن بھی on کلک لیسنر لگا لیتے ہیں تو بائنڈنگ ڈوٹ ہم نے اس کی کیا ڈی رکھی تھی کمنٹ پوسٹ بٹن ڈوٹ سیٹ آن کلک لیسنر ٹھیک ہے نیو آن کلک لیسنر ٹھیک ہے تو یہ ہمارا ایک on کلک کا ہمیں میتھر مل گیا اور اس کے اندر ہم نے یہ والا کام کرنا ہے کہ جیسے کوئی یوزر مطلب کمنٹ کرے تو کیا کرو ڈیٹا بیس میں جاؤ پوسٹ کی نوڈ میں جاؤ اور جس پوسٹ پہ کمنٹ کر رہا ہے اس پوسٹ میں چلے جاؤ اور پھر ایک چارلے بنا دو کمنٹس کا اور اس میں یہ والا سارا ڈیٹا سٹور کروا دو تو اس کے لئے ہمیں کیا کرنا ہوگا ہم ایک موڈل پہلے بنانا ہوگا کمنٹ کریں کیونکہ ہم نے مطلب کافی زیادہ ڈیٹا ہم نے تین مطلب چیزیں اس میں سٹور پہ آنے ہیں تو ہم موڈل کے دوری ایسی لی کروا سکتے ہیں تو ہم نے یہاں پہ پروجیکٹ میں آئے اور یہاں پہ موڈل پہ رائٹ کلک کرتا ہوں نیو جاوا کلاس اور اس کا میں نیم رکھ لیتا ہوں کمنٹ ٹھیک ہے تو یہ ہمارے ایک موڈل بن گیا اور یہاں پہ میں پہلے ویری بل ہم ڈیفائن کر لیتے ہیں پرائیویٹ سٹرینگ ٹھیک ہے اور سب سے پہلے کیا ہے کمنٹ بوڈی میں یہاں پہ کمنٹ بوڈی ڈیفائن کر دیتا ہوں کہ اس کمنٹ کے بوڈی کیا ہے مطلب یوزر نہیں کیا کمنٹ ٹائپ کیا کیا ہے وہ اس میں ہمیں سٹور کر ہوں دیں گے اور اس کے بعد ہم ایکے لے لیں گے کہ کس ٹائم پہ وہ ہوا ہے تو وہ ہم کس میں لیں گے لاؤں میں لیں گے اکم 체ر سے پہلے لیں گے UHwind ہے اور اس کے بعد ہم نے ایک اور بھیری بھر یہاں پہ تڑی فائن کر لیتے ہیں کہ کس یوزر نے کومنٹ کیا ہے تو وہ ہم یہاں پہ لیں گے اور کمنٹ بوڈی ٹھیک ہے کونٹڈ اور ابھی ہم نے کہا کیا ہے اور اس کا بنا لیا لیا کے ہم کہہ کرتا ہی ابھی ایک اپنی �وستے بنا لیتا ہوں اور یہاں پہ select turn کر دیں گے تو یہ دیکھیں ہم ایک ہمٹی constructor بھی بھنے کیا اور اس کو میں یہاں پہ close کر دیتا ہوں اور یہاں پہ دوبارہ آجاتا ہوں comment activity میں تو ہم نے کیا کرنا ہے جیسے post button پہ click ہوتا ہے database میں جاؤ reference اور اس کے بعد کام پہ جانے ہم نے child میں جانے کس child پہ جانے ہم نے post میں جانے اور اس کے بعد ہم نے کام پہ جانے جس post پہ click ہوتا ہے اس پہ جانے تو وہ ہم کیسے مطلب ہاں ہم نے post id اس کی get کر لی تھی تو ہم simply یہاں پہ post id دے دیں گے اور اس کے بعد اپنے کیا کرنا ہے ایک اور ہم نے یہاں پہ charge بنانا ہے comments کا comments کا ہم نے ایک child بنا دیا ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس میں ہم نے value store کروانی ہے کونسی value ہم نے store کروانی ہے وہ ہم نے model کے through کروانی ہے تو ہم یہاں پہ آتے ہیں اور یہاں پہ ہم پہلے value set کروا لیتے ہیں comment اس کا میں اس class کے ایک object بنا لیتا ہوں is equal to new comment ٹھیک ہے تو ہم یہاں پہلے value set کروا لیتے ہیں سب سے پہلے ہم نے کونسی value set کروانی ہے comment dot set comment body کے user نے کیا مطلب comment کیا ٹائپ کیا اور وہ comment ہم کہاں سے get کرنیں گے finding dot comment edit text dot get text dot to string ہم نے اس کا text get کر کے اس edit text میں جو بھی user مطلب ٹائپ کرتا ہے وہ ہم نے get کر کے اس comment body پہ set کروا دیا اور دوسری چیز ہم نے کیا کروانی ہے set کے کس ٹائم پہ کمنٹ ہوا تھا تو comment dot set commented at اور وہ ہم کیسے دیں گے new date dot get time ٹھیک ہے ہم نے اس کا time مطلب current time اس کو یہاں پہ store کروا دیا اور اس کے بعد ہم نے کیا store کروانا تھا کہ کس user نے comment کیا تو وہ ہم کیسے کر رہے ہیں comment dot set commented by ٹھیک ہے اور اس میں ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے current user ki id دے دینا فاربیس اور dot get instance dot get you ڈی ہم نے یہ data set کروا دیا اور ابھی ہم نے اس چال پہ value set کروا دینے ڈوٹ set value ہم نے کون تھی value set کروانی ہے جہاں ہم نے اس comment میں یہ پہلی value سارا data set کے تبو سائٹ کروانا تو ہم کیا کریں گے simply یہاں پہ یہ والا comment pass کرتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے ڈوٹ addon success listener کہ جب یہ success ہمیں اس task میں مل جائے new on success listener ٹھیک ہے یا بیرر آ رہا ہے یہاں پہ ہم کیا کریں گے سائمی کولن لگا دیں گے اور جب یہ والا کام ہو جائے کہ ہمارے یہاں پہ database میں ایک comment کا child بن جائے اور اس کے اندر وہ سارے data store ہو جائے اس کے بعد ہم نے کہا کرنا ہے کہ ہم نے comments کو count کرنا ہے ایسے یہ تو ہم نے یہاں پہ ایک اور child بنانا ہے اس سے پہلے ہم نے کہا کریں گے database میں جائیں گے reference لے لیں گے اور ہم نے اس کے بعد کہاں پہ جانا ہے post پہ جانا ہے کیونکہ ہم نے post کے اندری وہ child بنانا ہے اور کون سی post پہ جانا ہے جس post پہ وطلب وہ user comment کر رہا ہے تو وہ ہم لے لیں گے یہاں پہ post id دے دیں گے یہاں پہ simply post id اور اس کے بعد ہم نے یہاں پہ ایک اور child بنانا ہے کیا child بنانا ہے comment count ہم اس کا name رکھ دیتے ہیں simply comment count ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے جتنے بھی اس post پہ پہلے سے comments available ہیں ہم نے ان میں increment کروا دینا ہے کہ means جتنے بھی یہاں پہ پہلے اس post پہ comment ہوئے ہوئے ہیں جیسے کوئی new user comment کرے تو جو پہلے comments available ہیں ان میں one کا increment ہو چاہے تو اس کے لئے ہمیں یہاں پہ پہلے کیا کرنا ہوگا کہ پہلے ہمیں یہ والا data ہمیں database سے get کرنا ہوگا کیونکہ ہم نے پہلے جو available ہیں پہلے جتنے total comments ہیں اس post پہ ہم نے اس میں increment کروانا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہوگا کہ پہلے ہمیں وہ والا data پہلے ہمیں get کرنا ہوگا تو وہ ہم کیسے کریں گے یہاں پہ add listener کے دروہ ہم والا data get کریں گے add listener for single valuable listener ٹھیک ہے new value listener ٹھیک ہے تو یہ ہمیں دو method مل گئے on data change کے اور on cancelled کے اور یہاں پہ ہمیں یہ snapshot مل رہے ہے کہ اس snapshot میں اس child کی جو value ہے وہ ہمارے پاس مطلب اس child کا سارا data snapshot میں ہمارے پاس آ گیا ہے تو یہاں پہ ہم کیا کریں گے ہم یہاں پہ ایک integer type variable بنا لیتے ہیں comment count کے نام سے ٹھیک ہے comment count اور اس کو میں value initialize کر دیتا ہوں zero ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے یہاں پہ ایک condition ہم simple سی لگا دیں گے کہ اگر snapshot پہلے سے ہی exist کر دی ہے مطلب database میں پہلے سے ہی اس child میں کوئی value available ہے یہ child ہمارے پاس available ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے یہ جو ہم نے comment count کا ایک variable بنایا ہم اس کو وہ value set کر دیں گے جو اس snapshot میں ہمارے پاس آئے گی ٹھیک ہے تو وہ ہم کیسے کرتے ہیں simply ہم check کر لیتے ہیں if snapshot dot exist کہ اگر snapshot یہ exist کرتا ہے تو کیا کرو اس comment count کی یہ جو ہم نے ایک variable بنایا ہے اس کو آپ وہ والی value set کرتا ہوں جو snapshot میں available ہے ہم وہ کیسے get کریں گے snapshot dot get value ٹھیک ہے ہم نے اس کی values یہاں پہ simply get کر کے اس پہ store کروا دی ابھی ہمارا error آ رہا ہے تو error دیکھ لیتے ہیں error یہاں پہ ہے کہ اس کو required tap جو ہے integer چاہیے کیونکہ یہ جو ہم نے comment count کا variable ہے یہ ہمارے integer tap میں ہے اور یہاں پہ ہمارا یہاں کیا دے رہے ہو اس کو object دے رہے ہو تو ہم یہاں پہ کریں گے اس کو simply integer dot class کر دیں گے تو یہ ہمارا ختم ہو گیا اور اس کے بعد ہم نے کہا کہنا ہے کہ یہاں تو اس کی value zero ہے تو ابھی اس کو مطلب store کے بعد database میں اگر پہلے سے اس کی value available ہے وہ اس کی value change ہو گیا تو بھی اس میں increment کرواتا ہوں تو یہاں پہ ہم increment کیا سکتا ہوں گے ہم دوبارہ سے وہی کام کریں گے database dot reference اور اس کے بعد ہم child میں جائیں گے کون سا ہمارا child ہے جو یہ والا کام کیا تھا تو میں کرتا ہوں میں اس کو یہاں سے simply یہ والا اتنا copy کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اس کو copy کیا اور اس کو یہاں پہ میں paste کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو ابھی ہم نے اس child کو value set کروانی تھی تو dot set value اور value ہم نے کون سی set کروانی تھی کہ اگر پہلے سے یہ مطلب exist نہیں کرتا تو یہ zero میں ہم نے increment کروانا تھا اور اگر پہلے سے exist کرتا ہے تو وہ value ہم نے یہ get کر کے اس میں store کروانا ہے اور ہم نے مطلب اس ہی میں کروانا ہے اگر تو وہ exist کرتا ہے تو اس کی value change ہو جائے گی اگر نہیں کرتا تو اس کی value zero ہے اور ہم zero میں increment کروا دیں گے تو simply ہم یہاں پہ دے دیں گے comment count plus one اور اس کے بعد dot add on success listener new on success listener کہ یہ success ہو جائے تو ہم نے یہاں پہ کہہ کرنا ہے کہ ہم ایک simple like toast show کر دیتے ہیں toast اور یہاں پہ ہم لکھے دیتے ہیں commented commented ٹھیک ہے کہ جیسے ہمارا comment successfully post ہو جائے تو ہمیں toast show جائے commented کا تو ابھی run کرتا ہوں application کو اور ادھے database پہ آ جاتا ہوں اور یہاں پہ میں application اپنے open کر لیتا ہوں تو ماری application open ہو گیا ہے یہاں پہ comment پہ click کرتا ہوں تو یہ ہماری activity open ہوگی اور یہاں پہ میں کچھ بھی type کر دیتا ہوں بھی it's all in your mind ٹھیک ہے اور اب میں کرتا ہوں میں comment کرتا ہوں تو یہاں پہ commented کا ہمیں toast show ہوا اور یہاں پہ اس میں changes ہوئی تھی تو اس کو open کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ comments کا ایک child بن گیا اور اس میں وہی والا comment آ گیا it's all in your mind اور یہ time stamp آ گیا اور یہ اس کی idea کے جس نے comment کیا اور یہاں پہ comment count میں ایک مطلب increment ہوگا پہلے کیا تھا وہ exist نہیں کرتا تھا تو zero تھا zero میں one کا increment ہو گیا اور اب میں کیا کرتا ہوں میں دوبارہ اس پہ کوئی comment کرتا ہوں جس میں remove کر دیتا ہوں اور یہاں پہ میں کچھ بھی random مطلب کیس پریس کر دیتا ہوں دوبارہ میں یہاں پہ click کرتا ہوں commented یہ change ہو گیا comment count کیا گیا تو ہو گیا اور یہاں پہ کیا ہوا کہ اسی comment میں وہ والا replace ہو گیا کہ means کہ ایک ہی comment کا چاہلے اس میں ڈیٹا replace ہوتا جا رہا ہے حالانکہ ہم نے کیا کرنا تھا کہ اس comment کے چاہلے کے اندر different مطلب بنتی جائے node بنتی ہیں اور اس میں ڈیٹا آتا رہے تو یہاں پہ ہم نے ایک سیمپل سا کام کریں گے جہاں پہ ہم نے یہ ڈیٹا سیٹ کروایا ہے یہ ہم نے سیٹ کر رہا تھا ڈیٹا کمنٹ تو اس سے ہم سیمپلی پہلے کر دیں گے پوش کہ ہر دفعہ جو بھی ڈیٹا ہے وہ ایک الیدہ node بن دیا اور اس میں وہ ڈیٹا پوش ہو جائے تو دوبارہ رن کر کے دیکھ لیتے ہیں application کو database میں آ جاتے ہیں اور یہاں پہ application run ہو گیا ہے اس کو open کرتا ہوں اور یہاں پہ میں کچھ بھی لکھ دیتا ہوں let's say psychology لکھ دیتا ہوں psychology ٹھیک ہے اور دوبارہ یہاں پہ click کرتا ہوں my expanded ka toast ہوا اور ابھی یہاں پہ کیا ہوا کہ پہلے دو کمنٹ سے تو ابھی یہ مطلب تین کمنٹ ہو گئے اور یہاں پہ کیا ہوا کہ یہ پہلے سے کمنٹ کو ایویلیبل تھا کیونکہ اس کی ہم نے کوئی پہلے پوش نہیں کیا تو تو اس کا نوڈ نہیں بنا یہ ویسے ہی ہمارا ڈیٹا آگے اور ابھی کیا ہوا کہ یہاں پہ یہ ہمارا ایک نوڈ بنا اور اس کے اندر یہ ڈیٹا ہوا اور دوبارہ میں اگر یہاں پہ psychology class اور دوبارہ کرتا ہوں تو کیا ہوا کہ ایک اور نوڈ بنا اور اس کے اندر یہ والا ہمارا جو بھی آپ نے ٹیکس یہاں پہ یوزر نہیں لکھا تھا وہ آگیا ہے psychology class ٹھیک ہے اور یہ ٹائم سٹیمپ ہمارا اور یہ والا سارا مطلب نوڈ بنتی جا رہی ہیں اور یہاں پہ بھی انکریمنٹ ہو رہا ہے تو ہمارا یہ کمنٹ والا کام ہے یہ بھی ہمارا بلکل ٹھیک ہو گیا ابھی ہم نے کیا کرنے کہ جہاں پہ یہ ہم نے ٹوش ہو کر رہا تھا یہ ہم نے ٹوش ہو کر رہا تھا ان سکسیس پہ تو یہاں پہ ہم کیا کریں گے کہ جیسے کمنٹ ہو جاتا ہے تو آپ کیا کرو یہ جو ہمارے کمنٹ ایڈی ٹیکس ہے مطلب اس اور ہم نے کیا کرنا ہے سمپلی اس کو کرتے ہیں نا بلینک تو ہم نے یہاں پہ ایک ایمٹی سٹرنگ دے دی بھارا رن کرتا ہوں اپلیکشن اوپن ہوگی ہماری یہاں پہ کلک کرتا ہوں یہ اوپن ہوگی اور یہاں پہ میں لکھ لیتا ہوں and you بس یہی لے کے میں کہا کرتا ہوں پوسٹ کرتا ہوں کمنٹ ہوا اور کیا ہوا وہ نل ہو گیا مطلب یہاں سے ٹیکس ریمو ہو گیا ٹھیک ہے تو ہمارا یہ بھی بھر کر رہا ابھی ہم نے کیا کرنا ہے کہ جو بھی ہماری کمنٹ ہیں وہ ہم نے ملے یہاں پہ جو ہم نے ا folk لوگا تھا اس به ہم نے اوپنس لے کے آنا اور یہاں پہ یہ ڈیٹہ لے کے آنا ہے تو پہلے ہم یہ ویلک جاں پہ لی آتے ہیں کمنٹ کا تو ہم یا پہ کمنٹ اکٹیوٹی میں آئے جہاں پہ ہم نے اس پوسٹ کا ڈیٹ آ گے کیا تھا ہم نے یہ یوزر کا ڈیٹا گیٹ کیا اور یہ اس پوسٹ کا ڈیٹ آ گیٹ کیا تھا tuh ہم نے لائے گیٹڈ کر لئے تھے تو اس کے لئے ہم یہ کیا کرنا ہوگا ہم نے بھی پوست کا جو موڈل ہے اس میں ہم نے کوئی بھی ویریبل نہیں بنایا تو یہاں پہ ہم یہ پوست والا جو ہماری فائلہ موڈل ہے اس میں آجاتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں کہ ہمارا ابھی تک کوئی بھی میسیج کاؤنٹ کا ہم نے کوئی بھی ویریبل ڈیفائن نہیں کیا تو میں کہہ کرتا ہوں اس کو میں یہاں پہ ڈپلیکٹ کر لیتا ہوں اور اس کو میں چینج کر دیتا ہوں کمنٹ کاؤنٹ ٹھیک ہے comment اور ابھی ہم نے کہا کرنا ہے اس کے ہم نے getter سائٹر بنانے all plus insert press کریں گے اور یہاں پہ getter and setter اور okay کر دیں گے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ ہمارے گیٹر and setter بن گیا تو ابھی ہم کیا کر سکتے ہیں اس comment کے جو count ہے اس کے value get کر سکتے ہیں ٹھیک ہے بس آپ نے ایک بات mind میں رکھ رہے ہیں کہ جو آپ یہاں پہ variable define کر رہے ہو اس کا اور اس کا name same ہونا چاہے comment count ٹھیک ہے تو ہم یہاں پہ آ جاتے ہیں comment activity میں اور یہاں پہ میں کیا کرتا ہوں سمپلی بائنڈنگ ڈوٹ کومنٹ یا ہم نے ایک کومنٹ ایڈی ٹیکس نے بھی جو ہمارا سیمپل کومنٹ ہے کومنٹ اور اس کو ہم نے کیا کرنا ہے ٹیٹ سیٹ کرنا ہے ڈوٹ سیٹ ٹیکسٹ اور ہم نے کہاں سے گٹ کرنا تو پوسٹ ڈوٹ گٹ کومنٹ کام ٹھیک ہے اور یہ انٹیچر میں ہے تو ہم کیا کر دیں گے یہاں پہ سیمپل ایک سٹرنگ یہاں پہ کونکرینیشن کر دیں گے دوبارہ ہماری اپلیکیشن کو ہماری اپلیکیشن رن ہو گیا ہماری یہ پوسٹ بھی لوڈ ہو گیا یہاں پہ کلک کرتا ہوں ہماری اپلیکیشن اوپن ہوگی تو یہاں پہ دیکھیں کہ جتنے بھی کومنٹ سے وہ یہاں پہ آ رہے ہیں اور اگر میں بیک جاؤں تو یہاں پہ فیفٹی سیون پینٹس یہ تو ہمارا وہ بلکل سیمپل والا ہے ڈیٹا آ رہا ہے اگر ہم یہاں پہ ڈیٹا بیس میں آ جائیں تو اس کے دیکھیں اچھے کومنٹ کاؤنٹ کتنے فائو اور یہ جو ہماری اگر میں اس پوسٹzeitig زیرو ہے توнес پہ کروں اس پہ میں کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ دیکھیں کہ ہم پہ zero آ رہا ہے ٹھیک ہے تو ابھی ہم کیا کریں ہے کیونکہ ہم نے کومنٹھ کاؤنٹ کے لیے تو ابھی ہم یہ جہاں المارا کان کو یہاں پہ بھی کمنٹ وہ گیٹ کر دیتے ہیں تو یہاں پہ آ ٹیسے میں ہاں پہ آ جائیں گا ہم پوستر انڈاٹرو میں ٹھیک ہے post adapter میں ہم نے data set کیا تھا تو یہاں پہ آ جاتے ہیں ہم on bind view holder میں تو یہ دیکھیں کہ ہم نے like set کیا تھے تو ہم یہاں پہ simply کیا کریں گے ہم اسی طرح سے comment بھی set کر دیں comment holder dot binding dot comment dot set text ٹھیک ہے اور آپ نے کہاں سے get کرنے یا جو post کا model آپ نے object بنیاتا اس سے get کرنے تو model dot get comment count اور یہاں ایک empty string میں نے ساتھ اس کے concatenation کر دی ٹھیک ہے تو ابھی run کرتا ہوں application ماری application run ہوئی تو ابھی دیکھیں کہ یہ جو ہماری first post ہی اس کے 5 comments ہے تو 5 comments آگئے اس کا 0 تھا تو 0 آگیا اور اس کا بھی 0 آگیا ٹھیک ہے تو ابھی ہم کہہ کرتے ہیں ہم یہ جو ہماری last والی third والی post ہے ہم اس پہ کوئی comment کر کے دیکھ لیتے ہیں تو میں نے یہاں پہ آیا اور یہاں پہ میں لکھے دیتا ہوں color of life ٹھیک ہے اور اس پہ میں comment کرتا ہوں تو commented آگیا اور یہاں پہ 1 ہو گیا ٹھیک ہے اور اگر میں یہاں پہ back آؤں home پہ آیا تو یہ دیکھیں یہاں پہ بھی 1 ہو گیا اور ہم یہاں پہ database میں بھی check کر لیتے ہیں تو یہ ہماری post ہے last one تو یہاں پہ دیکھیں comments اور اس کے اندر یہ ایک child آگیا اور اس کو open کرتا ہوں تو color of life آگیا اور comment count میں بھی یہاں پہ 1 آگیا ٹھیک ہے تو ابھی جسٹ ہمارا یہی والا کام رہ گیا کہ جو بھی comments ہیں اس بوت پہ جو comments ہیں ان کو ہم نے city cycle route پہ set کرنا ہے تو اس کے لئے ہمیں کیا کرنا ہوگا کہ ہمیں پہلے جو ہمارے comments ہیں اس کا sample بنانا ہوگا اور اس کا adapter بنانا ہوگا تو ہم یہاں پہ آجاتے ہیں android studio میں project میں آتے ہیں اور یہاں پہ آجاتے ہیں layout میں اور یہاں پہ ہمیں ایک اس کا sample layout بنانا لیتے ہیں new layout resource find تو ہم comment کا sample بنا رہے ہیں تو میں اس کا name رکھ لیتا ہوں comment sample ٹھیک ہے okay کر دوں گا تو یہ دیکھیں ہمارے comment sample dot xml مطلب file بن کیا ہے اور اس کے بعد یہ جو چیزیں بھی ہمیں required نہیں ہیں ان کو میں کہا کرتا ہوں ان کو میں close کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو اس میں ہم نہیں کہا کرنا ہے ہم نے user کی profile شو پہ نہیں ہے اور اس کے بعد comment اور اس کا time کی کس time پہ اس نے شو مطلب comment کیا ہے تو میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ آجاتا ہوں میں user sample میں اور یہاں سے یہ جو تین چیزیں نہیں کو میں solution ٹھیک ہے ہم ان کے جسٹ آئی ٹی simply change کرتے ہیں تو میں نے کیا کیا کو کوپی کر لیا دوبارہ سے آجاتا ہوں اسی میں comment sample میں سپلیٹ میں آجاتا ہوں اور یہاں پہ میں ان کو کر دیتا ہوں paste ٹھیک ہے تو ابھی یہ namespace ہے نہیں ہے تو ہم کہا کرتے ہیں odd plus enter namespace ہمیں اس کے declare کر لیتا ہوں ٹھیک ہو گیا اور اس کے بعد یہاں پہ error آرہا ہے یہ بھی fix کر لیتا ہوں diagonal اس کی جگہ پہ ہم simply کر دیں گے app ٹھیک ہے اور اس کو میں یہاں سے copy کر لیتا ہوں اور اس کو میں یہاں پہ replace کر دیتا ہوں اس کے ساتھ ٹھیک ہے اور اس کو میں یہاں پہ replace کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ آپ کے ساتھ issue نہیں آئے گا کیونکہ میں نے اوضر سے copy کیا تو اس لئے یہ issue آرہا ہے ٹھیک ہو گیا اور ابھی ہم کیا کرتے ہیں اس کی ID میں کر دیتا ہوں time کیونکہ ہم نے یہاں پہ time set کروانا ہے اور اس کی ID کر دیتا ہوں comment کیونکہ یہاں پہ ہم نے comment اور اس کا name دونوں ہی شوکرانے ٹھیک ہو گیا comment ہو گیا یہاں پہ اور یہاں پہ design میں آتے ہیں ادھر اور ابھی کیا ہے کہ اس کی alignment خراب ہوگی تو ہم کیا کرتے ہیں اس کی یہ جو پہلے سے align ہے اس کو میں کر دیتا ہوں remove اور اس کو میں کر دیتا ہوں remove اگر اس کو میں نے چاروں طرف سے کر دیا remove یہ دیکھا کئی پہ یہ تو اس name کو میں اس profile کے right میں align کر دیا اور اس کو top سے align کر دیتا ہوں اور اس image کے top پہ align کر دیتا ہوں اور اس کے بعد یہ جو ہے اس کو اگر کر دیتا ہوں اور اس کے بعد اس کو میں بھی فونٹ بھی نہیں ہم نے دیا ہوا ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہمار ہے time اس کو align کر لیتے ہیں اس کو بھی اس کے right پہ align کر دیتے ہیں ٹھیک ہے top to comment bottom sorry comment نہیں یہ time اس کے bottom پہ align کر دیا ٹھیک ہے تو اب ہم کونسٹینٹ کر دیتے ہیں اور اس کے جو width ہے اس کو match کونسٹینٹ کر دیں گے ٹھیک ہے اس کو ہم نے match کونسٹینٹ کر دیا اور اب میں اس کو left and right سے تھوڑا margin دیتا ہوں ٹھیک ہوگیا تو ہم نے کیا کیا اس کو ہمارا margin بھی set ہو گیا اور ہم یہ comment activity میں آجاتے ہیں تو ابھی ہم نے کیا کرنا ہے کہ adapter بنانا ہے یہاں پہ project میں آتے ہیں اور جاوا میں آجائیں گے adapter right click new java class بنا لیتا اور اس کا name رکھ دیتا comment adapter کلاس بن گیا تو یہ spelling mistake ہو گیا اس کو کر دیتا ہوں یہاں پہ refactor کر لیتا rename اور یہ ویو holder public class ویو holder ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ویو ڈو ویو holder کے ساتھ ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم نے یہاں پہ بنانا ہوتا ہے تو create constructor matching super ہم نے اس کے بعد ہم نے لیتے ہم اس کے بائن ٹھیک ہے تو ہم نے کون سا یہاں پہ سیمپل لگی اس کے نئے کومنٹ سیمپل تو کومنٹ سیمپل بائنڈنگ اور اس کا مینیم رکھ جاتا ہوں بائنڈنگ ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ آج جائیں گے سوپر کے بعد ہم بائنڈنگ is equal to کومنٹ سیمپل بائنڈنگ ڈو وائنڈ اور اس کے اندر ہم دے دیتے ہوتے ہیں آج ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم نے یہ جو مارے اڈاپٹر ہے اس کو ایکسٹینڈ کروانا ہوتا ہے ایکسٹینڈ ریسائکلر ویو ڈو اڈاپٹر اور اس کے اندر ہم نے دے دینا ہوتا ہے جو ہم نے ویو ڈاپٹر بنایا تو ہم نے کیسے دینا ایسٹینڈ دیتا ہوں تو ہمارے تین وں ایسٹین 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 بن گئے آن کریٹ وی ہولڈر کا آن بائن وی ہولڈر کا اور آن آن ایٹم کاؤٹ ٹھیک ہے تو ہم نے اسے پہلے ہم نے لینا ہوتا ہے کون ٹیکسٹ اس کے بعد ہم نے لینے ہوتی ہم نے کس ٹائپ کی لینی ہم نے کومن ٹائپ کی ٹھیک رکھ دیتا ہوں لیسٹ اور اب ہم نے کی ہم نے کون سٹیکٹر بنانا ہے کون سٹیکٹر ان دونوں سیلیٹ کر دوں گا کھ دوں گا تو دیکھیں ہمارا کون سٹیکٹر بن گیا اس کے بعد ہمارا جو ہمارے سیمپل بنایا اس کو ہم نی فلیٹ کروانا ہوتا ہے تو وی وی از ایک وی اوٹ ان فلیٹ ڈوٹ فرم کان سی ہم نی کر رہے ہم نی دیں دیں گے اور ڈوٹ ان فلیٹ اور یہ پہ ہم نے دینے ہوتا آ ڈوٹ لے آوٹ ہم نے کون سی بنائی تھی کون سیمپل مارا رہا رہا آر اس کے پہ ہم ہم نے یہ پہ وی پاس کر دیں اور یہ پہ آن بائنڈ بھی ہولڈر ہم نے ڈیٹا کو سی ٹ کر نا ہوتا ہے تو ہم کیسے کریں گے مارا جو موڈل ہے اس کے طور کون اور اس کا میں نیم رکھ لیتا ہوں کون از اکول ٹو لیس دور گیٹ پوزیشن یہاں پہ ہم نے پوزیشن گیٹ کر لینی ہوتی ہے اور اس کے بعد یہ جو ریٹن سیرو آرہا آئیٹم کاؤنٹ میں ہم نے سائز کر دینا ہوتا ہے اس لیسٹ کا جو ہم بھی ہوت کر لوں ٹھیک ہو گیا اور اس کے بعد ہم نے یہاں پہ سیٹ کر نیم تو ہم کر دیتے ہیں جو مطلب کمینٹ کا ٹیکسٹ ہے وہ ہم نے کمینٹ بوٹی سیٹ کرنی ہے اور ٹائم سیٹ کرنی ہے ٹھیک ہے اور یوزر اس کا نیم بھی سیٹ کرنی ہے تو یہاں پہ کمینٹ اڈاپٹر میں ہم پہلی کا کرتے ہم کمینٹ کا ٹیکسٹ ہے وہ سیٹ کر دیتے ہیں تو holder dot binding dot comment dot set text اور یہاں ہم نے کون سا ٹیکسٹ سیٹ کرنا ہے ہم نے موڈل سے get کرنا ہے تو comment dot get comment body ٹھیک ہے اور ٹیکسٹ ہو گیا اور اس کے بعد ہم نے time set کرنا ہے to holder dot binding dot time dot set text اور یہاں بھی ہم نے model سے get کرنا ہے تو comment dot get commented add اور اس میں ہم نہیں کہہ دینا کیونکہ یہ لونگ پہ ہے تو یہاں پہ ہم کہہ دیں simply ایک integer اس کے ساتھ کھون adapter جو ہے وہ set کروانا ہے لیوٹ manager set کروانا ہے اور firebase data لے کے وہ set کروانا ہے تو یہاں پہ آگئے یہاں پہ ہم نے is equal to new comment adapter اور اس کے اندر ہم نے دو چیزیں پاس کرنے ایک context اور دوسرا list تو context کے جگہ پہ ہم یہاں پہ دیں گے ہم activity میں کام کریں ہیں تو simply میں دیں دوں گا this اور list جو ہم نے بنائی ہے وہ دے دیں ٹھیک ہوگیا and پہ semicolon اور اس ریسائکل ریو پہ سیٹ کرنے یہ لیوٹ مینجر اور adapter تو binding dot comment ریسائکل ریو dot سیٹ لیوٹ مینجر اور اس میں لیوٹ جو ہم نے منجر یہ دیں دیں گے اور اس پاس ہم نی adapter سیٹ کروانا ہے تو بائن دو comment ریسائکل ویو سیٹ adapter ٹھیک ہے اور دیں گے adapter ٹھیک ہے تو ایک دفع ہم یہ پہ آتے ہیں جہاں پہ ہم نے aray list بنائی ہے ہم نے جیس کو بنائی ہم نے یہ initial بھی کر دیتے ہیں new aray list ٹھیک ہے تو دوبارہ آئی ڈی پہ جانے اور پھر اس کے بعد ہم نے کہاں پہ جانے اس کے مضل ایک comments کا بنایا اس comments کے چار میں جانے جانے چاہنا ٹھیک ہے تو ہم نے کیا کیا پہ ہم نے چار کون سا تھا پوس میں جانے ہم نے اس کے بعد ہم نے کہاں پہ جانے ہے اس پوسٹ کی آئی ڈی پہ جانے جس پہ پہ ہم کلک کر رہے تو وہ پوسٹ آئی کلیتا ہوں اور اس کو میں پہ پیسٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم نے کہ کہ جس کمینٹ کے سال میں جتنا بھی ڈیٹا ہے وہ لے آو ٹھیک ہو گیا تو یہ پہ چلیل ہے اس کے اندر ایک چلیل رہن ایک یہ والا چلیل رہن اور یہ ہم نے پہلے پش نہیں کیا تو یہ وہ وی آرہا اس کو ہم ڈیلیٹ کر دیتے ہیں کیونکہ اگر ہم اس کو ڈیلیٹ نہیں کریں گے تو یہ مطلب سکرنگ ٹائپ کا اور لونگ ٹائپ کا دیتے ہیں تو وہ ہمارے کے ایرر آئے گا ہم نے یہ پہ اس کے چال لیٹ کرنے تو اس لئے ہم نے اس کو ڈیلیٹ کر دیا ٹھیک ہے جو چال کے بغیر ڈیٹ ہم نے پہلے پوسٹ کیا تھا اپلوڈ کیا تھا کمنٹ اس کا ہم نے یہ سے ڈیلیٹ کر دیا اور یہ پہ ہم کیا کرتے ہیں اب ہم ایک لے لیتا فول ایچ loop ہم نے یہ پہ use کر لیا data snapshot مل رہا یہ مطلب اس location سے جو سنیپ شوٹ ہمیں مل ہے اس کے کیا کرتا ہوں یہاں پہ میں چلڈرن گیٹ کر لیتا ہوں گیٹ چلڈر ٹھیک ہے اور یہاں پہ اس کا سنٹک کمپلیٹ کر لیا اور یہاں پہ data snapshot مل گیا چلڈرن مل گئے اب ہم نے کیا کر نا ہم نے اس کی ویلیو گیٹ کر لینا اور اس ویلیو کو ہم نے کس میں کمپلیٹ سیمی کولان اور اس کے بعد ہم نہیں کہ کر نہ ہوتا ہے کہ اپنے اڈاپٹر کو نوٹیفائی کر نا ہوتا ہے اڈاپٹر ڈاٹ سیٹ نوٹیفائی ڈیٹا سیٹ چینج چینج اڈاپٹر ڈاٹ نوٹیفائی ڈیٹا سیٹ چینج کر دیا ٹھیک ہو گیا تو ابھی ہم اپنے اپلیکشن کو رن کر لیتے ہیں تو یہاں پہ ایرر آ رہا ہے کہ کومنٹ سیمپل جو ہے اس میں ایک ایرر ہے یہاں پہ آ جاتے ہیں سپلیٹ میں تو یہاں پہ دیکھیں یہ ایرر ہے ڈائیگنول کا ہم نے یہاں پہ اس کو سیمپلی ایپ کے ساتھ چینج کرتے تھا ٹھیک اور اس کو میں ایپ کے ساتھ چینج کرتا ہوں ہماری اپلیکشن رن ہو گئی ہے تو میں کومنٹ پہ کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ دیکھیں کہ اس کومنٹ کا ہے اس کے جتنے کومنٹ سے وہ یہاں پہ آگئے ہیں یہ کمینٹ آ رہا ہے اور یہ کیا ہو گیا یہ کافر ساری جتنے بھی پیرنٹ کی سپیس آویلی بل اس نے ساری کور کی ہوئی ہے تو ہم کر دیں اس کو سمپلی کریں گے ریپ کونٹ اور دوبارہ یہاں پہ رن کرتا ہوں اپلیکشن ہماری رن ہو گیا دوبارہ کومنٹ پہ کلک کرتا ہوں تو یہ ہمارے سارے کومنٹ آگئے ہوں اور یہ دیکھیں یہ جتنے بھی کومنٹ سہ اگر کونٹ کونٹ سہ سائکولوژی اور دوسرا کومنٹ کونٹ 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 اور یہ پہ کیا ہوا ہے یہ ٹائم سٹیم کمپلیٹ ٹائم سٹیم پا گیا جیسے یہ والی کومنٹ ایڈ جو ہم کتنے منٹ پہ کتنے گھنٹ پہ لیں گے اور اس کے بعد اگر ہم یہاں پہ آتے ہم کیا کرتے ہیں اس کو اپن کھنٹ 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 کرتا ہوں اگین کھنٹ ٹھیک ہے اور اب میں کرتا ہوں یہاں کوئی ایموجی بھی یوز کر لیتا ہوں پوسٹ کرتا ہوں کیسے کر دیا اور اس کو دوبارہ آل پلس اینٹر کیا تو اب یہ اپلیکشن کو رن کرتا ہوں ہم نے یہاں پہ یہ data لے کھنٹ 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 یہ تھا یہ دو کھنٹ آرہے ہیں دوبارہ یہاں پہ کھنٹ کرتا ہوں یہاں پہ آتا ہوں کوئی بھی رینڈم مطلب کیس پریس کرتا ہوں تو یہاں پہ یہ کھنٹ آگیا ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ جس یوزر نے یہاں پہ کھنٹ کیا ہے یہاں پہ اس کا ہم نے پروفائل لے کرنا اور یہ جو ہم نے ایک ٹیکس یو رکھا تھا جس میں ہم اس کے کمینٹ مطلب جو کمینٹ ٹیکس نے پوسٹ کیا تھا وہ کمینٹ شو کر رہے ہیں اسی میں اس یوزر کا نائم ہم نے مطلب شو کروانا ہے تو ہم نے جب کمینٹ کار ڈیٹا کرویا تھا ایسے یہ اور جب ہم نے پوسٹ کار گیا تھا تو ہم نے پوسٹ کی تھی تو اس ہی کمینٹ کی بی اس یوزر یوزر نے کمینٹ کیا اس کا ڈیٹا یہاں پر ہم گیٹ کر سکتے ٹھیک ہے تو ہم کیا کرتے ہیں یہ ہی پر آ جاتے ہیں یہ کمینٹ جانے کیونکہ ابھی ہم نے یوزر کا ڈیٹا مطلب اکسیس کرنا ہے تو ہم یوزر کے چائل میں جانا پڑے گا تو ہم یوزر کے چائل میں چل گئے جس یوزر نے کمینٹ کیا اس میں تو ہم نے مطلب کیسے گیٹ کرنا ہے کمینٹ ڈوٹ گیٹ کمینٹ جس یوزر نے کمینٹ کیا اس کے چار میں چل گئے اس موڈل کے اوبجیٹ کے دور ہم نے وہ گٹ کر لیا اور یہاں پہ ہم نے اس کا ڈیٹا یہاں پہ گٹ کر لیا ایٹ لیسنر سنگل ویلیو ایو ٹھیک نیو ویلیو ٹھیک ہو گیا تو یہاں پہ آن ڈیٹا چینج میں اب ہم نے کہ کر نا ہے کہ اس یوزر کا ہم نے ڈیٹا گٹ کر سیٹ سیمپلی کروا دینا ہے تو ہم نے کہ کیا یوزر جو ہے اس کا ایک object پناہ لیتا ہوں اس کا ڈیٹا جو ٹھیک ہے اور ہم نے کیسے لوڈ کرنی ہے یوزر سے لوڈ کرنی یوزر ڈیٹ پروفیل اس کے لوڈ کر لو اور اگر لوڈ نہیں ہوتی تو ہم نے پہ پی 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 سو کروانے ٹھیک ہے اور اب ہم نے بتانا ہوتا ہے کس پہ پہ نیو ہم ہم کروانے اور نیم ہم نے کھا پہ سیٹ کروانے ہے جو ہم ہم نیم سیٹ کروانے نیم اور ساتھ ہم نیم سیٹ کروانے تو وہ ہم کیسے کریں گے حولڈ ڈو بائن ڈو کومن ڈو سیٹ ٹی سیٹ پہلے ہم نے کیا سیٹ کروانے نیم تو ہم نے کیا user dot get اس کا نیم لے لیا ایسی اور اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کے مطلب ساتھ اس کے جو کومن ٹی سیٹ کروانے تو ہم نے کیا کیا پلس اور وہ کومن کیسے ہم یہاں سے کومن کھ کھ لیں گے جیسے ہم نے جو یوزر نیم ہم اس کو تھوڑا سا کر دیتے ہم بولٹ تاکہ ہمیں پتہ چل جائے مطلب یہ چیز ہے اور جو آگے بورڈ دیا وہ چیز ہے تو اس کو ہم بولٹ کیسے کریں گے اس کے لئے ہم یہاں پر کرنے کے لئے سمپلی کیا جوز کرتے بی یہ ہمارا opening ٹیگ ہو گیا بی کا اور اس کے لئے ہم نے یہاں پر یوز کرنا ہے اور یہاں پر پلس ٹھیک ہو گیا تو یہ ہمارا opening ٹیگ ہو گیا بی کا اور اب ہی ہم نے کہا کہ نیم کے بعد ہم کٹی نیشن ہوگی تو یہ جو ہے اس کو ہم نے یہاں پہ کلوز نہیں کرنا اس کو ہم نے آنڈ پہ کلوز کرنا یہاں پہ ٹھیک ہے ہم نے یہاں پہ کلوز کر دیا ٹھیک ہو گیا تو محمد امین اور یہ ساتھ ہی اس کے ٹیک س آگیا جو اس نے کمینٹ کیا تھا تو ہم س کیسے کریں گے ہم یہاں پہ کونکارٹی نیشن کر دیں گے ایک س ایمٹی سپیس کی ٹھیک ہے ہم نے کئے ان دونوں کے سینٹر میں یوزر نیم اور اس کا ٹیک س سپیس مطلب کرنا جائے آپ اتنی سپیس یہاں پہ آیڈ کر سکتے آیسے سٹرنگ اندر تو یہاں پہ میں دو سپیس دی 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 دوبارہ رن کرتا ہوں اپلکیشن آن ہو گیا اس کو اپن کرتا ہوں تو یہاں پہ کیا ہوا یہ تیکس کیوں آرہا یہ دیکھ لیتے ہم یہاں پہ آئیں تو یہ دیکھیں یہ جو میں نے کمنٹ کیا تھا یہ میں نے اس ٹائم کو کمنٹ کر دیا جہاں پہ ہم ٹائم پہ ٹیکس سیٹ کر رہے ہو گیا اور یہ پہ ہم ڈیٹا بیس میں آ جاتے ہیں اور ڈیٹا بیس میں کسی اور یوزر کو لگ ان کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ پہ ہم اس والے کو لگ ان کر لیتے ہوں الیان ایڈ gmail ڈوٹ ٹھیک ہے اور پاسفرڈ ہم نے سب ہر سیم ہوگی اور یہ میں کوئی بھی پوسٹ آیڈ کر دیتا ہوں یہ والے کر دیتا ہوں یہ یہ پہ سیٹ ہوگی اگر آپ کوئی ٹیکس آیڈ کرنا چاہتے تو کر لیں نہیں کر چاہتے تو دوبارہ پوسٹ کرتا ہوں ہماری لوڈنگ شو ہوئی ہماری پوسٹ سکسیس پہ آتا ہوں دوسرے یوڈر کی پوسٹ کو لائک ہو رہا ٹھیک ہے اب ہی میں کرتا ہوں کہ یہ جو اپنی پوسٹ کر لیتا ہوں اور جو ہم نے پہلے یوڈر آمین لگ ان کیا ہوا تھا تو ہم اس کے کمینٹ کر رہی تھے تو اس کے سارے کمینٹ سارے ہیں تو بلکل ٹھیک ور کر رہا اور یہ بھی انکریز آتی ہو گا سیکس کیونکہ ہم نے دو پہلے یہ پہ کمینٹ کیا تھے تو وہ بھی کمینٹ ہوئے ہوئے ہیں ٹھیک ہو گیا اب ہمارا یہ پہ یہ کام رہ گیا ہے اس کو ہم نی کنوٹ کرنا ہے کہ اس نے کس تائم پہ مطلب کتنے دیر پہلے کتنے گھنٹ یا کتنے منٹ پہلے یہ کمینٹ اپلوڈ کیا تھا اور اس کے بعد یہ جو یوزر کی پروفائل ہے یہ تھوڑا سائز بڑا لگ رہا تو ہم کیا کرتا ہم چھوٹا کر لیتے ہم یہ پہ آتے ہیں کمینٹ سیمپل میں آجتے ہیں یہ والا سیمپل اور اٹریبوٹس کو اپن کر لیتا ہوں تو اس کی جو پروفائل امجز کو فیفٹی ایم ڈی پی ملا ہوا تو میں کرتا ہوں 45 ڈی پی دے دیتا ٹھیک ہے چھوٹا ہوگیا اور اس کو 45 ڈی پی دیتا ٹھیک ہوگیا تو اب ہمارا یہ سیمپل لکھا ٹائم ایگو انڈرویڈ گیٹ اپنے گوکل پہ سرچ کریں گے تو جو پہلے لنک آئے گا ٹھیک ہے یہ والا لنک میں ڈیسکریپشن میں بھی دے دوں گا آپ نے یہ والا لنک اوپن کر لینا اوپن کر لیا تو ہمارے سامنے کچھ اس ویب سیٹ اوپن ہو چاہ یہ ٹائم ایگو لی ایک لائی بری انڈرویڈ کی ٹھیک ہے اس کو ہم سیمپل آئیڈ کر لیں گی تو یہ دیکھیں یہ جگہ پہ میں اگر دینا implementation ٹھیک ہے اور یہ پہ latest version رکھا آ رہا ہے تو دوبارہ google پہ آتے ہیں اور یہ top پہ آجاتے ہیں تو یہ پہ دیکھیں releases ٹھیک ہے latest پہ کلک کروں گا تو ایک new tab open ہوگی اور یہ دیکھیں 4.0.3 ٹھیک latest version 4.0.3 ٹھیک یہاں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے اس کو use کیسے کرنا using your code تو ہم کیا کریں ہم نے simple یہ والی لائنے اس کو copy کر لینا اور آج آج ہم ڈو studio میں اور ہم کام 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 پہ کر رہے تھے comment adapter میں تو ایک چیزیں کو close کر دیتا user sample کو بھی close کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اور یہ comment sample میں ضرور دیتا ہوں ٹھیک ہوگا تو comment adapter میں آگے on bind holder کام پہ ہم نے timestamp set کیا اور یہ ہم set کیا time تو اس سے پہلے پہ آئیں گے on bind holder میں اور یہاں پہ paste کر دوں گا اور دوں گا alt plus enter import class کر دیا تو یہاں پہ time in یہ millisecond چوار رہا ہے اس کے جگہ پہ آپ نے کیا کرتے نا کہ آپ نے جو آپ نے timestamp database مو store کر لی نا command dot get commented add ٹھیک ہے اور یہاں پہ set ہم text کر رہے ہیں اس کے جگہ ہم نے timestamp نہیں دی نا ہم نے کیا دی نا یہ وَالا جو ہم نے string variable بنایا ہے اس کو میں time دیں یہاں پہ name رکھ دی دی تو یہاں پہ آپ کمینٹ کیا تھا ہم نے 32 minutes اگ کیا تھا ہم نے 32 minute پہلے اس کو کمینٹ کیا تھا تو یہ 32 minute اور یہ تقریبا 1 گن ٹائز ان کمینٹ کو ہو گیا تو یہاں کمینٹ کیا جس ٹھیک ہو گیا تو یہ ہمارا time کام بھی یہ بھی ہمارا complete ہو گیا ٹھیک ہو گیا students تو i hope کہ آپ اس کی بھی سمجھ لگتی ہوگی اور اگر آپ کو کسی جگہ سے ابھی تک سمجھ نہیں لگی تو آپ نیچے کمینٹ سیکشن میں میرے سے پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اب یہ ہمارا جس ایک کام رہ گیا کہ ہم نے جو ہماری کمینٹ اکٹیویٹی ہے اس میں یہ پر لگانی ہے اور اس پر مطلب ٹائٹل سیٹ کر دینا کمینٹ اور اس پر بیٹن لگانا ہے اور بیٹن پر پر اکٹیویٹی جو ہے یہ ہو جانے چاہیے مطلب یہ اکٹیویٹی کلوز ہو جانے چاہیے تو ہم کہتے ہیں یہ پر اکٹیویٹی لگا لیتے ہیں ہم انڈرو سٹوڈی ہو گیاتے ہیں اور ہم نے ٹو بار کمینٹ اکٹیویٹی میں یہ پر اکٹیویٹی میں لگانی ہے تو ہم آج جاتے ہیں اکٹیویٹی کمینٹ پہ بلکل آلائن کیا ہوا تھا تو اب ہم کیا کر دیں گے کہ سکرول بیو کو یہ جو ہماری ٹول بار ہے اس کے ساتھ آلائن کر دیں گے اور اس ٹول بار کے بورٹم پہ آلائن کر دیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آلائن ہو گیا اور اب ہی کیا ہے کہ ہوا پرائیمری کلر ملا ہو تو یہاں پہ جو ہماری سٹیٹس بار ہے اس کو گرین کلر ملا ہو ہے تو میں تھوڑا سا ڈارک گرین دے دیتا ہوں کلر ٹھیک ہے تو میں اس کو گرین دے دیا گرین اور یہاں پہ میں کیا کروں گا اس کو کسٹم میں جا کے اس دوں گا ڈارک ٹھیک ہے یہ اتنا ٹھیک ٹھیک ہے تو ہماری یہ ٹول بار ہوگی ہے اس کو آئی دی ہماری کیا ٹول بار 3 اس کو ٹوپ پہ کنسٹینٹ کر دیتا ہوں اور اس کو ہوریزنٹ بھی کنسٹینٹ کر دیتا ٹھیک ہوگیا تو اب ہم نگا کرنا ہے کہ ہم نے آج جانے کمنٹ ایکٹیوٹی ڈوٹ جاوہ میں اور یہاں پہ آجاتے ہم آن کریئٹ میں یہاں پہ ٹوپ پہ ہم اس کو سیٹ کر دیتے ہم تو سیٹ سپورٹ ایکشن بار اور اس میں آپ نے دیتے دینا ہے اس کی آئیڈی بائنڈ ڈوٹ ٹول بار 3 کمنٹ یہ ٹائٹل دے دیا اور اب بھی ہم نے کہ کنے کہ ہم نے بیٹن ہے وہ بھی ہم نے لگانا ہے اس بٹن کے کلک ہونے پہ چاہیے ایکٹیوٹی کلوز ہو جانے چاہیے تو ہم یہی پہ بھی لگا دیتے ہم گیٹ سپورٹ ایکشن بار ڈوٹ سیٹ کلک ہونے پہ ہم ایکٹیوٹی کو فنیش بھی کر دیں تو ہم سب سے بوٹم پہ آ جائیں گے بلکل ہم بوٹم پہ آگے یہ ہم ہم یہ پہ پہ ہم پہ فنیش ہو رہا تو ہم یہ بھے آ جائیں گے اور یہ پہ لکھیں گے on option item selected اور اس میں ریٹان سے پہلے ہم سمپل یہاں پہ کر دیں گے فنیش ہم نے سمپل فنیش کر دیا تو اب ہم ایک دفعہ پہ رن کرتے ہیں ہماری اپلکش رن ہو گئی ہے تو یہاں پہ ہماری ایکٹیوٹی آگی اور اس میں ہماری ٹول بار بھی لگ اور اس پہ پیس کرتا ہوں تو دیکھیں پیس کرنے ہوئے ہماری کمینٹ ایکٹیوٹی مطلب فنیش ہو کے کلوز ہو کیا دوبارہ یہاں پہ کلک کرتا ہوں تو اب ہم اس کا کلر چینج کر لیتے ہیں ٹھیک ہے ہم یہاں پہ آتے ہم چینج کر نا چینج نہیں کر آئیں گے ہم یہ ہم حمل فائل ایکٹیوٹی کمینٹ ڈوٹ ایکس ایم ہم سیلیٹ کریں اور یہاں پہ لیتے ہیں ٹیکسٹ تو دیکھیں ٹائٹل ٹیکسٹ کلر کا ایک اپشن مرپس آگیا اور اس میں ہم سیمپلی وائٹ کلر دیتے دیتے ٹھیک کلر وائٹ ٹھیک ہے سٹوری والا کام کرنا ہے یہ جو کریٹ سٹوری والا پورشن ہے یہاں سے یوزر اپنی سٹوری آئڈ کر سکے اور یوزر جو بھی سٹوری آئڈ کرے یہ جو ہمارا سٹوری ریسائکل ہو ہے یہاں پہ ہم تھوڑا سا لیوٹ چینج کر لیتے میں آتا ہوں اس کو میں تھوڑا سا زوم کر لیتا ہوں یہ جو پروفائل تھے اس کے ساتھ ہم نے ایک ویوز اٹیس کیا تھا اور اس کو ہم نے وائٹ بیک گراؤنڈ دی تھا ٹھیک ہے تو ہم نے کہہ جتنے بھی یوزر سٹوری آئے یہاں پہ اتنے یہاں پہ دوٹ آج جانے چاہے جیسے وات اپ میں ہوتا ہے اگر آپ نے ایک سٹیٹس اپ لوڈ کیا تو وہاں پہ یہ پورا ایک راؤ بن جاتا ہے یہاں پہ 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 سٹیٹس بن جاتا ہے لیکن اگر آپ نے ملٹی پل کی ہے تو جو سٹیٹس پہ اپلوڈ کیا اتنے پورشن میں دوائی ہو جاتا ہے تو اس کے لئے ہم گوگل پہ آتے ہیں اور یہاں پہ میں سرچ کیا سٹیٹس تو جو پہلے لنک آرہ رہا اس لنک میں نیو ٹیپ پہ لیا یہ لنک منی نیچے ڈسکریپشن میں بھی دے دوں گا تو یہ پہ ہم تھوڑا س نیچے آئیں تو دیکھیں کہ ہماری یہ ریکوارمنٹ ہے کچھ اس طرح سے اگر سنگل سٹیٹس ہے تو پورا سرکل آنا چاہیے اور ملٹیپل سٹیٹس ہے تو جتنے سٹیٹس ہیں وہ پورشن میں ہم دیکھ لیتے ہیں تو یہ ہم کیا کریں کہ ہم جس کو کوپی کر لیتے ہیں یہ لیوٹ پہلی دیزائن کیا ہوا ہے ہم نے اس کو چینج کر نا چاہیے جس میں پورشن کلر پورشن سپیسنگ پورشن ویت اور پورشن کاؤن تو میں ان کو کپی کر لیتا ہوں میں یہاں پہ آتا ہوں اور یہاں پہ سب سے پہ 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 دیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پہ کلر ایکسنٹ کوئی ایسا کلر ویلیبل ہی تو اور اور انچ ٹھیک ہے اور یہ پورشن سپیسنگ اس کو میں کر دوں گا سکس ٹی ٹھیک ہے اور اس کی پورشن ویت جو ہے وہ بھی تھوڑی زیادہ تو میں اس کو کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اور یہاں پہ پورشن کاؤنٹ ہے اس کو میں یہاں پہ فور کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو پارٹس میں سرکل ڈیوائیڈ ہو گیا اور اگر میں یہاں پہ ٹین کر دوں تو یہاں پہ دیکھیں کہ یہ ٹین پارٹس میں ڈیوائیڈ ہو گیا اب یہ تھوڑی سپیسنگ زیادہ موڈل تو ہم نے جو سٹوری موڈل بنایا تھا میں کر کر تا ہوں اس کا نیم چینج کر دیتا ہوں ری نیم اور اس کا نیم سن پر رکھتے تا ہوں سٹوری ٹھیک ہے تو جتنے بھی یہ چیزیں ہم نے یوز کی ضرور دی تو میں کر دی سب ہی کو remove ٹھیک ہے تو اب ہم اپنے ویریبلز ڈیفائن کر لیتے ہیں private string ایک چیز ہم نے لینی ہے کہ سٹوری بائی کہ کس یوزر نے سٹوری آٹ کیا اس کے بعد ہم لینے ہے کہ کس ٹائم پر سٹوری اپلوڈ بنانی ہے تو اس کے لیے ہم یہ پہ بنانی پڑے پہ موڈل میں آتے ہوں new java class اور یہ پہ اس کا نیم رکھ دیتا جو بھی آپ سوٹ بل لگ وہ آپ یہ پہ نیم رکھ سکتے ہیں تو اس کے بعد ہم نے گیٹر انٹ سیٹر بنانی ہے کنٹرول پلاس انسٹ پریس کیا تو یہاں پہ اپشن مل گئے گیٹر انٹ سیٹر اور ان دونوں کو سیلیٹ کر کے ان کنٹر بنانی آلیتے اور اب ہم نگا گنا کہ یہ پہ آگئے ہم یہ پروبلم آرہی ہیں کیونکہ ہم نے موڈل چینج کی ہم نے سارا ڈیٹر کر دیا تو یہ موڈل اڈاپٹر میں یوز ہو رہا اس لئے یہ پروبلم شو کر رہے ہم اڈاپٹر کو چینج کر دیں گے تو یہ کونسٹر بنانے تو اس کبھ ایک کونسٹر بنان رہتا ہوں سیلیک ٹھیک ہے تو ہمارے کونسٹر بن گیا ابھی ہم نے کہ ہم نے اس کا اڈاپٹر بنانا ہے تو یہاں پہ آتا ہوں اڈاپٹر میں ہم نے اڈاپٹر بنایا تھا سٹوری اڈاپٹر تو اپن کر لیتا ہوں کو چینج کر لیتے تو یہ پہ دیکھیں یہ آرہے ہیں کہ یہ پہ اس طرح کا کوئی ڈاٹا نہیں مل جو جو میتھ سٹوری پروفائل موڈل میں اس کو نہیں مل رہے تو ہم اس کو ڈیلیٹ کر دیتے ہے کیونکہ بینڈنگ is equal to story recycle design binding dot point اور اس کے اندر ہم نے دی دینا ہوتا item view ٹھیک ہے اور سمی ایسا کوئی بھی کونسٹرکٹر آفیلیبل جس میں سارا ڈیٹا پاس کر رہے تو میں کہ کر لوں گا اس سب کو ڈیلیٹ کر دوں گا ٹھیک ہے اور اب ہم نے کیا کر نے ہم ایمیج ہوئے لے لی ایک میں نے اور اس کا میں رکھ دی ہوں ایڈ سٹوری ایمیج ٹھیک ہے اور اب ہم اس کو یہاں پہ فائنڈ ویو آئیڈ کھلیں گے سب اوپن کروانی تو ابھی تک ہم گیلی سے ایمیج لینے کے لیے سٹارٹ ایکٹیوٹی فور ریزرل کا یوز کرتے تھے لیکن ابھی وہ ڈیپریکیٹ ہو گیا تو ابھی ہم نے کہ ہم نے یہاں پہ آجانا یہاں پہ ہم نیویر ویریبل فائن کیا یہاں پہ آجاتے اور ہم سرچ کر لیں گے ایکٹیوٹی ریزرل لانچر تو یہاں پہ ہم آجاتے ہم پورجکٹ میں اور یہاں پہ جو بیلڈ ویلیو لیول اس کو اوپن کر لیتا ہوں تو یہاں پہ انڈورویڈ ایکس ہے یہاں پہ اس کا ویڈن کیا ہے 1.2.0 تو میں اس کو آپ سکتے ہیں کبھی ہم یہ مل گیا تو یہاں پہ ہم نے سٹرنگ دینی ہوتی ہیں تو یہاں پہ میں سٹرنگ دی دیتا ہوں اور میں اس کو کوئی بھی نیم رکھ ہون کون ڈی 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 content یہ ہم نے یہاں پہ دے دیا اور اب میں انٹر گھر کے نیچے آجاتا ہوں اور یہاں پہ semi-colon اور دوسرا ہم نے کون تھا یہاں پہ parameter دینا ہے activity result callback ٹھیک ہے تو new activity result callback ٹھیک ہو گیا تو یہاں پہ ہمیں یہ result مل لائے urf کی form ہے مطلب یہاں پہ ہمیں image مل لائے urf کی form ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہمیں on activity result کا method بھی مل گیا پہلے بھی ہم on activity result کے method میں جا کے سارے data set کرتے تھے تو یہاں پہ ہم وہی کام کریں گے کہ ہم data set کرتے گے کس پہ data set کرنا ہے ہم نے ایڈ story image پہ تو ایڈ story image dot set image uri ٹھیک ہے اور اس کے اندر یہ والا result پاس کرتے گے ٹھیک ہے یہ register for activity result پہ میں نے ایک separate بھی چھوٹی سی ویڈیو اپلوڈ کیا اپنے چینل پہ اور جس میں میں جاوا ایک کوٹلین دونوں لینجز میں کور کیا اس کو تو اگر آپ ڈیٹیل سے اس کو سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ وہ میری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اس کا لینک میں یہاں اوپر دے دوں گا ٹھیک ہے تو ابھی ہم نے کہا کرنا ہے یہاں پہ ہم نے اپنے on click listener میں آ جانا ہے اور یہاں پہ ہم نے یہ جو ہم نے gallery launcher بنایا اپنا اس کو ہم نے simply کر دینا launch اور یہاں پہ ہم نے ایک parameter دینا ہوتا ہے input جیسے ہم وہاں پہ set type کرتے تھے intent پہ یہاں پہ آپ نے input میں وہی چیز بتانی ہوتی ہے کہ آپ نے کس type کا content get کرنا ہے ہم نے images get کرنی ہے تو یہاں پہ میں نے image slash directly دیتی ہے ٹھیک ہے تو ابھی ہم ایک تفہہ application کو run کر لیتے ہیں کہ یہ ہماری work career نہیں ٹھیک ہے ہماری application run ہو گئی ہے تو ابھی دیکھیں یہاں پہ وہ stories والے نہیں آ رہا کیونکہ وہ ہم نے adapter اور جو data ہم نے set کے تھا وہ سارا ہم نے delete کر دیا لیکن یہ post والا ہمارا data آ رہا ہے تو ابھی میں کرتا ہوں یہاں پہ میں click کرتا ہوں تو یہ دیکھیں ہماری gallery open ہو گیا اور یہاں سے ابھی میں کوئی image select کر لیتا ہوں تو جو بھی image select کی تو یہ دیکھیں کہ یہ جو ہماری gallery image تھی اس پہ وہ آ کے set ہو گیا تو means کہ یہ ہمارا launcher ہے یہ work کر رہے ابھی ہم نے کہا کہ جو بھی user یہاں سے image select کر رہے اس کو ہم نے database میں store کروانا ہے ایسا ہی ہے تو یہ کام بھی ہم یہ on activity result کے اندر ہی کریں گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آ جاتے ہیں سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ ہم نے اپنا جو بھی image ہم نے اس کو storage میں store کروانا ہوتا ہے تو اس کے لیے ہم یہاں پہ اوپر check کر لے دیں کہ ہم نے storage کا object لیا تو ٹھیک ہے storage ہم نے یہاں پہ نہیں لیا تو یہاں پہ میں لے لیتا ہوں firebase storage اس کا object بنا لیتا ہوں storage اور اس کا instance get کر لیتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ آتے ہیں storage is equal to firebase storage dot get instance ٹھیک ہے nps semicolon لگا دیں گے اور ابھی ہم آجتے ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے تو ابھی ہم نے کہا کرنا ہے کہ اس کا پہلے ہم نے بنانا ہے reference تو final storage reference ٹھیک ہے اور اس کا میں name رکھ لیتا ہوں reference is equal to ہم نے کہا پہ store کروانا ہے storage dot get reference dot child ہم نے کس نیم سے چالے بنانا ہم stories upload کر رہے ہیں تو یہاں پہ میں stories کے نیم سے بنا دیتا ہوں stories ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے ایک اور child بنانا ہے کہ جو user story upload کر رہا ہے اس کی id سے name ایک child بن جائے تو یہاں پہ میں لے لیتا ہوں firebase auth dot get instance dot get your id ٹھیک ہے ہم نے یہ child بنا دیا اور اس کے بعد ہم نے ایک اور child بنا دینا ہے کیونکہ ایک user multiple stories upload کر سکتا ہے تو اس لئے ہم یہاں پہ ایک اور child بنا دیں گے کہ کس time پہ وہ upload کر رہا ہے تو new date dot get time ٹھیک ہے اور یہاں پہ میں ایک simple string ساتھ concatenate کر دوں گا end پہ semicolon لگا دوں گا تو یہ ہمارا path بن گیا ابھی ہم نے کہا کرنا ہے کہ یہ جو ہمارا reference ہے اب اس کو simple words میں اس کو آپ path بول سکتے ہو ٹھیک ہے تو یہ جو ہمارا reference ہے اس پہ ہم نے یہوالی image یہ جو result کی form میں یہاں پہ ہمیں ملی تھی image ہم نے وہ اس reference پہ put کر دینی ہے تو یہاں پہ آئے ہم reference dot put file اور ہماری یہاں پہ file کونسی ہے یہوالی result ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم نے کہا کرنا ہے dot add on success listener new on success listener ٹھیک ہے یہاں پہ error آ رہا ہے تو یہاں پہ میں semicolon لگا دیتا ہوں تو یہ ہمارا on success کا method آگیا ہے ابھی ہم نے کہا کرنا ہے کہ ہم نے storage میں تو یہ image store کروا دیا ہے لیکن ابھی ہم نے کہا کرنا ہے یہ جو story image اور جو اس کا باقی data کے کس user نے story upload کیا اور کس time پہ کیا یہ data ہم نے database میں بھی store کروانا ہے تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے reference dot get download url dot add on success listener new on success listener ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہمیں url مل گیا جو اس کا download url میں بنا اس reference کا اس کے url مل گیا ٹھیک ہے تو ابھی ہم نے database میں store کروانا ہے جو اس کے لئے ہمیں database dot get reference اور ہم نے کس store کروانا ہے stories store کروانا ہے تو ہم ایک new child لے لیں گے کس name سے stories name سے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم نہیں کہا کرنا ہے ایک اور چال لینا ہے کہ جس user کی stories ہیں اس کا ہم نے ایک چال لے لینا ہے اس کی id ہم لے لیں گے firebase.get instance.getUid ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم نے کہا کرنا ہے ایک اور چال لےنا ہے کس name سے لینا ہے posted by کہ کس time پہ اس نے یہ story upload کیا ٹھیک ہے یا آپ اس کو story by بھی بول سکتے ہو یا last updated جو ابھی آپ اس کا name رکھنا چاہو آپ رکھ سکتے ہو ٹھیک ہے اور ابھی ہم نے اس پر set value کر دینی ہے value ہم نے کون سے set کرنی ہے وہ ہم story سے لیں گے تو یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں ہم ایک story کا object بنا لیتے ہیں story story is equal to new story ٹھیک ہے اور end پہ semicolon اور ابھی ہم نے یہ جگر ہم story میں آیا تو یہاں پہ ہم نے story add کا ایک variable لیا تھا اور اس کے ہم نے get and setter بھی بنا لیے تھے تو میں کرتا ہوں اس کو پہلے set کر دیتے ہیں ہم time current time جس time پہ یہ shooter story upload کر رہا ہے وہ time ہم set کر دیں گے اور وہ time ہم get کر کے اس پہ یہ جو ہم نے posted by کا بنایا چاہے اس پہ set کروا دیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم کیا کریں گے story dot set story add new date dot get time ٹھیک ہے ہم نے یہ set کروا دیا story add set ہو گیا تو ابھی ہم اس کو یہاں پہ get کر لیتے ہیں story dot get story add ٹھیک ہو گیا یہ ہم نے value اس میں یہ جو ہم نے child بنایا posted by کا اس میں ہم نے store کروا دی ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے dot add on success listener new on success listener یہ مارا ایرہ آ رہا ہے یہاں پہ semi colon لگا دیتا ہوں اور اس کو میں یہاں پہ اس طرح یہاں پہ لے آتا ہوں ٹھیک ہے تو ابھی یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے ابھی یہاں تک پہلے ہم سمجھ لیتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا ہے ہم نے database میں ایک stories کا بنایا child اور اس میں ایک اور child بنا دیا اس user کی id کا جو user story اپلوڈ کر رہا ہے ٹھیک ہے اس کے id کا ہم نے ایک child بنا دیا اور اس کے بعد ہم نے ایک اور child بنا دیا posted by کا اور اس پہ ہم نے یہ والا جو time current time جو ہم نے story سے لے کے وہ اس پہ set کروا دیا ٹھیک ہو گیا تو ابھی ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے جو اس نے image جو بھی اس کا data ہے وہ ہم نے upload کروانا ہے تو ہم کیا کریں گے یہاں پہ ہم نے image کس میں رکھی تھی یہاں پہ ہم آئیں user stories میں ہم نے image لیا تو ہم کیا کریں گے ہم یہاں پہ user stories کا ایک بنا لیں گے object ٹھیک ہے user stories اور اس کا name رکھ لیتا ہوں stories is equal to new user stories ٹھیک ہے اور اس کے اندر ہم دونوں چیزیں pass کر دیں گے ایک تو فرسٹ چیز ہماری گیا ہے کونسا parameter ہے ہمارا کہ ایک تو image ہے اور دوسرا ہے story add تو image ہم نے کونسی pass کے نہیں یہ والی uri تو میں نے وہ image pass کر دی uri.to string ٹھیک ہے اور دوسرا ہمارا کیا ہے کہ ہم نے story add کرنا ہے تو وہ ہم کیا کریں گے تو وہ ہم یہ story سے get کر لیں گے یہاں پہ ہم نے story set کیا ہے story add تو اسی کو ہم simply یہاں پہ get کر لیں گے ٹھیک ہے تو story dot get story add ہم نے یہ get کر لیا ٹھیک ہے اب بھی ہم نے کہا گنا ہے کہ ہم نے just ایک child بنانا ہے database میں یہ stories والا یہ image اور یہ ہم نے اس میں store کروا دینا ہے تو اس کے لئے ہم آتا ہے database میں database dot get reference اور یہاں پہ ہمیں ایک child بنا لیتے ہیں stories کے name سے کہ اسی بھی یہ جو ہمارا پہلے سے child ہے اسی میں ہم نے store کروانا ہے تو یہاں پہ میں stories دے دیتا ہوں ٹھیک ہے stories میں جاؤ اور کون سے child میں جاؤ جو current user ہے firebase or dot get instance dot get your id اس میں چلے جاؤ ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہاں بھی ہم نے ایک اور child بنانا ہے کیونکہ ایک user کی multiple stories ہو سکتی ہیں تو اب بھی ہم نے وہ والا یہاں پہ child بنا دینا اور اس کا میں نام رکھ دیتا ہوں user stories ٹھیک ہے user stories میں نام رکھ دیا ہے اور ابھی میں کا کرتا ہوں اس میں میں کر دیتا ہوں push کیونکہ ہم نے ہر دفعہ ایک leather child بنانا ہے تو اس لیے ہم نے اس کو push کر دیا اور اس کے بعد ہم نے کیا کیا dot set value اور کونسی value ہم نے set کروانی ہے یہ والی stories تو یہاں پہ میں دے دیتا ہوں stories ٹھیک ہے اور یہاں پہ میں semi collar لگا دیتا ہوں تو ابھی ہم ایک دفعہ application کو run کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ ہماری story add ہو رہی ہے اے نہیں application run کو run کیا ہماری application run ہو گیا تو یہاں پہ میں database میں آ جاتا ہوں یہ ہماری database ابھی یہاں پہ گیا ہے users اور post آ رہی ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں emulator open کر لیتا ہوں اور یہ جو ہمارا creator story والا portion ہے یہاں پہ click کرتا ہوں تو ہماری gallery open ہو گئی ابھی میں یہ والی جو ہے یہ image select کر لیتا ہوں ٹھیک ہے تو ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہماری successfully upload ہوتی ہے نہیں تو یہاں پہ دیکھیں کہ یہ ہماری upload ہو گیا اب ایک stories کا child بننا اس میں کیا ہوا کہ ایک user کی id کا child بن گیا ٹھیک ہے اور اس میں ایک posted by کا child ہے کہ جس میں وہ posted by time stamp اس میں آ گیا اور اس میں ہم نے push کیا تھا تو یہاں پہ ایک اور node بن گی اور اس کے اندر وہ والی image جو user نے upload کیا وہ image آ گی اور story at آ گیا ٹھیک ہے تو ابھی آپ کے لیے یہ understand کرنا تھوڑا زیادہ easy ہو چاہے گا کہ ہم نے یہاں پہ کیا کیا ہم نے پہلے stories کا ایک child بنائیا اور اس میں ہم نے user id کا ایک child بنا دیا ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم نے کیا کیا ہم نے ایک posted by کا child بنا دیا اور اس میں set value کروا دی کہ جو current time ہے user کا جس time پہ user upload load کر دیا ٹھیک ہو گیا اور اس کے بعد ہم نے کیا کیا ہم اس ہم اسی stories کے child میں یہ والا جو stories کا اچھل اس میں گیا اسی user کی ڈے میں گئے ورہاں پہ ہم نے ایک اور child بنا دے user stories کا یہ ہم نے اس لیے کیا ہے کیونکہ ایک user کی multiple stories ہو سکتی ہیں تو ہم نے وہاں پہ ایک separate child بنا دیا user stories کا اور اس میں ہم نے کروا دیا پوچھ ٹھیک ہے تو یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ stories میں user stories کا child بنا اور پوچھ نے یہ والا کام کردیا کہ ایک رینڈم نوٹ کریٹ کر دی ایک رینڈم چائلڈ کر دیا اور اسے ہم نے سیٹ ویلیو کروا دی ایمیج اور پوسٹڈ ایٹ جو ہم نے یہ سٹوریز پہ یہاں پہ سیٹ کیا تھا ٹھیک ہو گیا تو یہ ہمارا بلکہ ٹھیک ورک کر رہا ہے ابھی ہم نے کہا کرنا ہے کہ جو بھی اسٹوریز اپلوڈ ہوئی ہے اس کو ہم نے یہاں پہ شو کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم انڈرو سٹوڈیو میں آ جاتے ہیں اور ہم نے دیکھ لیتے ہیں کہ ہم ہم نے یہاں پہ ہم اجمنی کام کبہ کیس نے اسجts ویٹ اواپٹر ٹھیک ہے تو یہ پوسٹ اڈپٹر اسٹوری اڈپٹر ٹھیک ہے یہ سٹوریز اسٹوریز سیکل کو یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو ہم یا بھی یہ کام کرلیتی ہیں کیسے کام تو ہم کو آتے ہی ہے بس ہم نے اس کا اڈاپٹر لیا وہ یہاں لے لیا اور ہے ہم نے سکرول Parker میں رکعا ہے ایک ہم نے اس کے چنتراسز نیوسب رلکھー منگسerinگ تھی وہ ٹھیک ہے تو یہ پہ ہم نے data get کرنا ہے database سے تو ہم کیا کریں گے database.get reference.child کون سا child ہے ہمارا یہاں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں ہمارا کون سا child ہے stories کا تو ہم نے وہ لے لیا stories ٹھیک ہے اور یہاں سے ہم نے data get کرنا ہے تو ہم کیا کریں گے simply add value event listener لگا دیں گے اور new value event listener ٹھیک ہو گیا تو یہ ہمیں on data change اور on cancelled کی method مل گیا ہے یہاں پہ error آ رہا ہے یہاں پہ میں semicolon لگا دیتا ہوں اور ہم آ جاتے ہیں on data change میں تو یہاں پہ ہم پہلے check کریں گے if snapshot کے یہ جو snapshot ہمیں ملتا ہے ہمیں data snapshot کی form میں ملتا ہے تو یہاں پہ ہم نے check کر لیا پہلے is exist کہ اگر snapshot exist کرتا ہے کہ اگر مطلب کوئی بھی snapshot ایسا available ہی نہیں ہے تو crash نہ کریں تو اس لئے یہاں پہ ہم نے پہلے condition لگا دیا کہ if snapshot.exist تو کیا کرو ہم یہاں پہ ایک loop لگا دیتا ہوں for each loop data snapshot اور اس کا name رکھا دیتا ہوں storage snapshot اور ابھی ہم کیا کریں گے کہ ہم snapshot سے اس کے children get کریں گے snapshot.getchildren کہ اس میں جتنے بھی children ہیں وہ سارے ہم نے get کر کے اس story snapshot میں store کروا دیا ٹھیک ہے اور ابھی ہم نگا کرنا ہے کہ یہاں پہ ہم لے لیتا ہے story story is equal to new story ہم نے جو ہمارا موڈل ہے اس کا ایک object بنا لیا ٹھیک ہو گیا تو ابھی ہم نگا کرنا ہے کہ ہم نے story پہ data set کر دیتے ہیں یہاں پہ اگر ہم آئیں تو story سے یہ جو ابھی آپ اس کو skip کر دیں تو یہاں پہ دیکھیں یہ stories ہے اس کے children کون سے ہیں یہ والے اور یہاں پہ اگر multiple users نے stories upload کی ہوتی تو یہ کی مطلب آ رہا ہے یہاں پہ نیچے اور نوڈ ہوتی user کی پھر نیچے next user کی نوڈ ہوتی مطلب کہ یہ children ہیں تو یہ کیا یہ ہم نے چارڈ کیا رکھا تھا user کی ڈی کا تو ہم کیا کر دیتے ہیں یہاں پہ ہم پہلے story by اور story جو data وہ set کروا دیتے ہیں تو یہاں پہ ہم کیا کریں گے story.setstoryby اور ہم نے کہاں سے لینا ہے کہ یہ جو ہم نے children get کی ہیں story snapshot میں اس کی ہم نے یہاں پہ key get کر لی اس کی کی کون سے ہے یہ والے کی ہے جو user کی ڈی ہے تو ہم نے وہ key get کر کے اس story by پہ set کروا دی ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم نے story at set کروا نا ہے تو story.setstoryat ٹھیک ہے اور وہ ہم کیا ہم سے get کریں گے کہ یہاں سے اس کے children میں جاؤ اور اس کا جو child ہے posted by اس کا data get کر لو تو وہ ہم کیسے get کر لیں گے یہاں پہ ہم آتے ہیں story snapshot.child کون سا child ہے ہمارا یہاں پہ کہنا ہم آئیں تو مرگوں سے child ہے posted by تو میں اس کو یہاں سے copy کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اور یہاں پہ میں اس کو paste کر دیتا ہوں اور اس کی ہم نے کہہ کہ نہیں اس کی value get کرنی ہے تو simply لکھنے یہ get value اور اس میں جو data ہے وہ کس type کا data long type کا data ہے تو ہم یہاں پہ long dot class ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا تو ہم نے یہ data set کر دیا ابھی ہم نے یہاں پہ کہہ کہ ہم نے ایک realist لینی ہے ہم نے stories کی ایک realist لینی ہے اور اس پہ ہم نے data add کروانا ہے تو ہم نے ایک ریلیسٹ کس ٹائپ کے realist لینی ہے ہم نے user stories ٹائپ کی جو ہم نے ایک model بنائے تھا اس کے list لینی ہے اور اس کا مینیم رکھ دیتا ہوں stories is equal to new realist ٹھیک ہے اور end پہ semicolon لگا دیتا ہوں اور اس کے بعد ہم کیا کریں گے ہم ایک اور for each loop لے لیں گے اور یہاں پہ میں لے لیتا ہوں data snapshot اور اس کا مینیم رکھ لیتا ہوں snapshot1 ٹھیک ہے اور ابھی ہم نے کیا کرنا ہے کہ story snapshot میں ہم نے جاؤ کیونکہ یہاں پہ یہ user stories ہے ہم نے ان کو get کرنا ہے تو اس لئے یہاں پہ ہم نے یہ for each loop لے لیا ہم نے ایک snapshot لیا اور ابھی ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو story snapshot ہے ٹھیک ہے تو story snapshot.com پہ جانا ہم نے child میں جانا ہے کون سے child میں اس child میں جانا user stories تو میں اس کو یہاں سے copy کر لیتا ہوں ٹھیک ہے کیونکہ یہ same ہونے چاہیے اس کے spelling تو یہاں پہ میں وہ child دے دیتا ہوں تو ہم نے کہا کرنا ہے کہ یہ جو child ہے user stories کا اس کے ہم نے children get کرنا ہے تو یہاں پہ ہم نے کر دیا get children ٹھیک ہے اور end پہ اس کا میں syntax complete کر دیتا ہوں اور یہاں پہ ہم نے کہا کہا ہم نے data store کروانا ہے کس میں user stories میں اور اس کا میں name رکھ دیتا ہوں user stories is equal to snapshot one یہ جو ہم نے یہ snapshot لیا جس میں ہم نے یہ children get کروا لیا user stories سے ٹھیک ہے snapshot one dot get value ٹھیک ہے اور اس میں کس type کا data user stories کا type کا data تو یہاں پہ user stories dot class دیتوں گا ٹھیک ہو گیا اور end پہ ہم نے کہا کرنا ہے کہ یہ جو ہم نے iray list لی تھی اس میں ہم نے ڈ کردیا ہے یہ جتنا بھی data ہم نے یہاں سے get کیا وہ ہم نے israce پہ store کروانا ہے ٹھیک ہو گیا تو ہم نے یہاں پہ stories dot ڈ اور یہاں پہ ہم کیا دے دیں گے user stories ٹھیک ہے یہ جس میں ہم نے یہ data get کیا تھاłam وہ ہیں پہیگا دیا ہم لگا دی نے سیمی کولن ٹھیک ہو گیا تو اب بھی ہم نے کیا کریں essentially میں یہ جو ہم نے سٹوری کا آپجیکٹ بنایا تھا اوپر اس میں ہم نے sent stories اور get stories کے دو ماتتر بنا لئے cultures تو اب بھی ہم نے اس پہ stories کو set کر دنے تو story dot set stories اور اس میں کہ اعری الیسٹ میں owners یہاں~~~ listener واہ ہم یہاں پہ دے دیں گے، Joanna's vemos stories، یراللہ لیسٹ انہوں نے یہاں دیا اور اب بھی اب بھی ہم نے کہا کر بھی ہماری یہاں پہ ہم نے area list بنائی تھی ہے یہ والی story type کی story list ہم نے اس پہ data add کرتے ہیں تو ہم یہاں پہ آئیں گے story list dot add اور ہم نے کونسا data add کرنا ہے یہ والا story یہ جو ہم نے object بنایا تھا یہ ہم نے یہاں پہ add کر دیا ٹھیک ہو گیا اور ہم end پہ semicolon لگا دیں گے اور ابھی ہم کیا کریں گے کہ یہاں پہ آگے ہم adapter کو simply notify کر دیں گے تو یہاں پہ ہمارا adapter کونسا ہے ہم دیکھ لیتے ہیں یہ story adapter adapter name ہے تو یہاں پہ ہم کیا کریں گے adapter dot notifier data sent changed ٹھیک ہو گیا تو ابھی ہم ایک دفعہ application کو run کر کے دیکھ لیتے ہیں ہمارے stories آ رہی ہیں یا نہیں ہماری application run ہوئی تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ہماری story آ گیا یہاں پہ ایک story ابھی ہم نے upload کیا ہے یہاں پہ database میں آئیں تو یہ جو user stories ہیں اس میں دیکھ سکتے ہیں ابھی ایک story ہم نے upload کیا ہے تو یہاں پہ ایک story آگی ٹھیک ہے اور ابھی ہم نے کیا کنا ہے کہ یہ جو سٹوری ہے یہاں پہ ہم نے وہ جو میں یہ یوزر کی لاسٹ سٹوری ہوگی والی ایمیش یہاں پہ سیٹ کرنی ہے اور یہ جو ہم نے یہ سرکل سٹیٹس بیو یوز کیا ہے اس پہ ہم نے پورشن کاؤنٹ سیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے تو ہم یہ والا کام پہلے کھل لیتے ہیں اور پھر ہم اور سٹوریز ایڈ کر کے دیکھیں گے کہ یہ بلکل ٹھیک ورک کر رہا ہے یا نہیں ٹھیک ہے تو ہم یہاں پہ آ جاتے ہیں انٹرو سٹوڈیو میں اور آ جاتے ہیں سٹوری ایسا مربی آجنا سے سٹوریوس ٹھیک ہے اورросسائز اور اس میں سے کر دیں گے سے کر سٹوریوںکہیں ہم سے کروں گے ہم مائنیس وانگých ٹھیک آہ سٹوریس کیونکہ data جو ہے ہمارا وہ indexes پہ store ہوتا ہے تو indexes ہمارے کے ہیں zero سے start ہوتے ہیں تو اس لئے ہم نے کیا کہہ size میں سے minus one کر دیا تو یہ ہماری last story آگی ابھی ہم نے set کرنا ہے اس کو تو ہم نے image کیسے set کرنے ہوتی ہے پیکاسو کے طرف تو یہاں پہ ہم لے لیں گے پیکاسو.get.load کبھی آلو load ہم نے کہاں سے کرنی ہے یہ جو ہم نے last story کا object بنائے اس کی image get کرنی ہے last story.get image اس کی get کر لی اور ابھی ہم نے set کروا دینا ہے کس پہ set کروانا ہے وہ یہاں پہ ہم دے دیں گے holder.binding.at story image تو ہم اس کی id چیک کر لیتے ہیں story set design میں آئے اور یہاں پہ یہ دیکھو یہ اس کی ڈی ہے ٹھیک ہے تو ابھی ہم دوبارہ سے یہاں پہ آجاتے ہیں story doctor میں اور ابھی ہم نے کہہ کرنے کہ ہم نے یہ جو portion ہے کہ جتنے status ہیں یہ circle اتنے portion میں ڈیوائیڈ ہو جائے ہم نے یہ set کرنی ہے تو ہم یہ set کر لیتے ہیں holder.binding. ہم نے اس کی id کیا رکھی تھی یہاں پہ design میں آئیں تو یہ والا ہے اس کی id view 9 ہے میں اس کی ڈی چینج کر دیتا ہوں status circle ٹھیک ہے status circle میں نے اس کی ڈی کر دی ہے دوبارہ یہاں پہ adapter میں آ جاتا ہوں اور ہم یہاں پہ اس کی ڈی لے لیتے ہیں status circle dot set portion count ٹھیک ہے اور یہ ہم نے کہاں سے get کرنے ہیں story سے get کرنے ہیں story dot get stories dot size ٹھیک ہے کہ اس کا جتنا سائز تھا وہ یہاں پہ ہم نے get کر لیا ہے تو ابھی ہم نے کہا کرنے کہ یہاں پہ ہم نے user کا data get کرنا ہے یہاں پہ اس کا name اور یہاں پہ profile get کرنے ہیں تو ہم یہاں پہ data کیسے get کریں گے Firebase database dot get instance dot get reference اور child میں جانا ہے ہم نے کون سے child میں جانا ہے ہم نے users کا data get کرنا ہے تو ہم users میں چلے گے اور اس کے بعد ہم نے کہاں پہ جانا ہے child میں جانا ہے کون سے child میں جانا ہے کہ جس user نے story upload کیا تو وہ ہم کیسے get کریں گے story dot get story by ہم نے اس کی آئی ڈی یہاں پہ دے دی اور ابھی ہم اس کا یہاں پہ data get کر لیں گے dot add value investor new value investor ٹھیک ہو گیا تو یہاں پہ ہرا یہاں پہ میں semicolon لگا دیتا ہوں اور ابھی ہم یہاں پہ user کا جو ہم نے model تھا اس کا ایک object بنا لیتے ہیں user is equal to snapshot اس کے ہم value get کر کے اس میں store کر دیں کس ٹائپ کا data اس میں user type کا ہے تو user dot class ٹھیک ہے end پہ semicolon لگا دیں گے اور ابھی ہم نے image set کروانی ہے user کی تو وہ ہم پیکاسو کے طرح کر رہیں گے پیکاسو dot get dot lot کیا load کرنا ہے image profile image تو user dot get profile اس کی load کر لو اور ہم نے یہاں پہ placeholder بھی دے دیتے ہیں کہ اگر کسی وجہ سے اس کی profile load نہیں ہوتی تو ہم نے cache ہو کروانا ہے r dot drible dot placeholder ٹھیک ہے یہاں placeholder دے دیا اور اس کے بعد ہم نے یہاں پہ لے لیا into اور اس میں ہم نے بتانا ہوتا ہے کہ کس پہ آپ نے set کروانی ہے holder dot binding dot profile image ہم نے یہ set کروانی اور ابھی ہم نے اس کا name set کروانا ہے تو وہ ہم کیسے set کروان گے holder dot binding dot name dot set text اور ہم نے کان سے get کرنا ہے user سے تو user dot get name ٹھیک ہو گیا تو یہ ہمارا کام ہو گیا ابھی ہم کہہ کرتے ہیں ہم application کو run کرتے ہیں ایک دفعہ ہماری application run ہو گئی ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو stories ہم نے upload کی تھی وہ story بھی آ گیا یہاں پہ ایک story ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ایک circle complete circle آ رہا ہے اور اس کے جس user نے story upload کی تھی میں نے کی تھی تو میں یہاں پہ ڈی پی آ رہا ہے اور یہاں پہ میرا name بھی آ رہا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں ہم ایک اور story upload کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ یہ circle جو ہے یہ جو ہمارا status circle ہے یہ ٹھیک بر کر رہا ہے یا نہیں تو یہاں پہ click کرتا ہوں اور یہاں پہ میں یہ والی image upload کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو ابھی یہاں پہ ہم نے loading بھی لگانی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کیا ہوا کہ یہ circle جو ہے یہ ابھی two parts میں divide ہو گیا لیکن یہاں پہ یہ duplicate بھی ہو گیا تو یہ duplicate کیوں ہوا ہے کیونکہ ابھی تک ہم نے list کو clear نہیں کیا تو ہم یہاں پہ home fragment پہ آ جاتے ہیں یہاں پہ ہم data set کر رہے ہیں تو یہاں پہ ہم کیا کریں گے list ہماری کون سے تھی story list اس کو ہم simply کرتے ہیں clear تو دوبارہ run کرتے ہیں تمہاری application run ہو چکی ہے تو یہاں پہ دیکھیں کہ ابھی ایک ہی آ رہی ہے اور اگر میں یہاں پہ ابھی new upload کرتا ہوں story یہ والے upload کر دیتا ہوں یہ والی image select کر لیتا ہوں تو یہ image یہاں پہ پہلے set ہو گئی اور ابھی یہاں پہ دیکھیں کہ یہ image یہاں پہ story پہ بھی upload ہو گئی اور یہاں پہ یہ جو portion تھے یہ تین ہو گئے ٹھیک ہو گیا تو اب ہم نے کہا کہنا ہے کہ ہم نے یہاں پہ میں on click listener کر رہا ہوں لیکن یہ story جو ہے open نہیں ہو رہی ابھی ہم نے کہا کہنا ہے کہ یہاں پہ اس story کو open کروانا ہے کہ جیسے یہاں پہ کوئی user click کریں تو یہ ساری stories open ہو چاہیں اور اس کے بعد کیا کہنا ہے کہ جب یہ stories upload ہو رہی ہوتی ہے تو ہم نے یہاں پہ loading show کروانی ہے تو پہلے ہم یہ on click listener والا کام کر لیتے ہیں تو یہاں پہ آ جاتے ہیں ہم adapter میں story adapter میں اور یہاں پہ ہم نے user کا data get کیا ہے تو ہم یہاں پہ اس ہی کے اندر ہی یہاں پہ on click listener لگائیں گے تو holder .binding . کس پہ on click listener لگانا story image پہ تو یہاں پہ بھی یہ جو ہمارے سیمپل ہے اس میں بھی اس کی ڈی جو ہے add story image ہے تو یہاں پہ اس کی ڈی میں change کر دیتا ہوں کی ڈی میں رکھ دیتا ہوں story image اور اس کو میں یہاں سے copy کر لیتا ہوں اور یہاں پہ ہم آ کے یہاں پہ ایک error آ رہا تھا تو یہاں پہ میں اس کو replace کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اور اب بھی ہم نے کہا کہنا ہے کہ اس story image پہ ہم نے on click listener لگانا ہے story image dot set on click listener new on click listener ٹھیک ہے تو یہ ہمارا on click listener لگ گیا ہے اور اب بھی ہم نے کہا کہنا ہے کہ ہم نے status کو view کرنا ہے تو ہم یہاں پہ google پہ آتے ہیں اور یہاں میں search کر لیتا ہوں story view github ٹھیک ہے تو یہ جو پہلا link آ رہا میں اسی کو open کر لیتا ہوں تو یہاں پہ تھوڑا نیچے آتے ہیں تو یہاں پہ یہ نیچے دیکھیں کہ یہاں پہ میں example بھی مل رہا ہے کہ ہم نے یہی کام کرنا ہے کہ جتنے status ہوں وہ یہاں پہ show ہو جائے ٹیف ہو گیا تو ہم اس کو ابھی integrate کر لیتا ہوں یہ اس کی dependency آ رہی ہے میں اس کو copy کر لیتا ہوں آ جاتا ہوں یہاں پہ android studio میں اور یہاں پہ آ جاتا ہوں project میں اور یہاں پہ build out cradle module level میں اور یہاں پہ سب سے end پہ آ کے میں اس کو add کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اور ابھی میں اس کو sink کر دیتا ہوں تو ابھی دوبارہ google پہ آ جاتا ہوں اور ابھی ہم اس کو use کیا سے کرنا ہم وہ دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہمیں یہ والا ہم نے کام کرنا ہے کہ ہم ایک release چاہیے تو ہم یہ کہتے ہیں اس کو ہم یہاں سے copy کر لیتے ہیں روز studio پہ آ جاتے ہیں اس کو close کرتا ہوں اور دوبارہ آ جاتا ہے یہاں پہ story adapter میں ٹھیک ہے تو یہاں پہ on click کا جو method ہے اس کے اندر آ کے ہمیں اس کو paste کر دیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ All plus enter کھر کر اس کو add کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اور یہاں پہ یہ story Orlando Bytexat ہاؤں تو یہاں پہ ہم نے story نہیں ہم نے یہاں پہ ڈیوز کرنا ہے user stories certeza stories اور اس کا my object بنا لیتا ہوں stories ٹھیک ہے stories Desde اس کا object بنا لیتا اور ابھ IPS'veen visage کلے کے آنا ہے تو وہ ہم نے کعدست کرنا story.get stories ٹھیک ہو گئے ہم نے data get کے لیا اور ابھی یہاں گئے آج اور ابھی اس کم værijąMayメ رموو کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہمadium کیا کرنا ہے یہاں پہ story نہیں بلکہ ہم نے اسےえば это کا نا تو یہاں پر ہم لیے لیں گے stories ڈاط ڈٹس اگر ایمیض ٹھیک ہے اور یہ جو اس staanڈ لیکٹ کر훈ہ صافت ہو گیا تو یہ مراق ہوں گیا اور ابھی ہم نے کیا کرنا ہے تو یہاں پہ تبارہ سے گوگل میں آجا جاتے ہیں اور اعطا جو ہے اس کو میں آپ لیکھ evade اور اس کو میں زیادہ پیسٹ کر دیتا ہوں اور یہاں پہ میں اس کو Alt plus Enter کر کے اس کو Add کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو Get Spot Fragment Manager یہاں پہ آ رہا ہے اس کو ہم کیسے Adapter میں Use کرتے ہیں ہم وہ دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ Google پہ آئے Get Spot Fragment Manager In Fragment Adapter ہم یہ سرچ کرتے ہیں اور یہ پہلا لنک آرہا ہے اس کو Open کر کے دیکھ لیتا ہوں کہ شاید ہمیں یہاں سے اس کا solution مل جائے ٹھیک ہے تو ہم یہاں پہ آتے ہیں اور یہاں سے آئے دیکھیں کہ اس طرح سے ہم اس کو Use کر سکتے ہیں تو اس کو میں یہاں سے Copy کر لیتا ہوں اور اس کو یہاں سے Remove کر دیتا ہوں اس کو بھی اور اس کو میں Simply یہاں پہ Paste کر دوں گا ٹھیک ہے تو App Compact Activity Alt plus Enter کر کے اس کو Enter کر لیتا ہوں اور یہاں پہ بھی Alt plus Enter press کر دیتا ہوں ٹھیک ہو گیا تو یہ ہمارا Add ہو گیا یہاں پہ ہم نے کہا کرنا ہے Title Set کرنا ہے کہ Name User کا یہاں پہ Title میں ہم نے دینا ہے تو ہم وہ دے دیتے ہیں اس کو میں ساہر ایک کو Remove کر دیتا ہوں ہم نے Name کہاں سے Get کرنا ہے یہ جو ہم نے User کا Data Get کیا تھا یہ والا یہ والا جو جو ہم نے User کا Data Get کیا تھا یہ تر سے ہم اس کا Name لے لیں گے تو ہم یہاں پہ کیا کریں گے User.GetName ٹھیک ہے ہم نے Name دے دیا یہاں پہ اور ابھی ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو Sub Title لیکس ہے اس کو ہم Empty کر دیتے ہیں اور یہ جو Title Logo URL یہاں پہ ہم نے اس کی Profile دینی ہوتی ہے تو اس کی Profile ہم یہاں سے User سے Get کر لیتے ہیں Get Profile ٹھیک ہے کرنا ہے تو ہم نے اتنا سا کام کرنا تھا اور ابھی ہم ایک دفع پیلکیشن کو رن کرتے ہیں ہماری اپلکیشن رن ہوگیا ہے اور یہاں پہ یہ ہماری Stories بھی لوڑ ہوگیا تو یہ ہمارا ہے تو اور یہ ہماری mitbs بھی یہاں پہ ہوگی تو یہاں پہ میں کلیکہ کرتا ہوں تو یہ اگلی سytوری دوبارہ کلیک کرتا ہوں تICEOVER کرتا ہوں تجم یا ہمارا سٹوری و Diskuss یا ہمارا قائم ٹھیک ہو گئا تو یہ ہمارا ٹھیک فرق اور اب بھی ہمارا لاسٹ وعلام کیا رہ گیا کہ ہم نے یہ سوری اپلوڈ کرتا ہے تو ہم فرالا کام کرتے ہیں تو ہم یہاں پہ آجاتے ہوں 1975 میں اور یہاں سب سو اپنا پہ پہ بہلا کے لینا ہے کہ ہم نے ایک progress ڈائلوگ لینا ہے progress ڈائلوگ اور اس کا میں name رکھ لیتا ہوں ڈائلوگ ٹھیک ہو گیا اور یہاں پہ on create میں آ جاتا ہوں اور اس کو یہاں پہ میں initialize کر لیتا ہوں ڈائلوگ is equal to new progress ڈائلوگ progress ڈائلوگ اور اس کے اندر ہم نے simply اس کا context دے دینا ہوتا ہے تو ہم یہاں پہ دے دیں گے get context and پھر semicolon لگا دیں گے اور ہم یہاں پہ آجیں گے اور یہاں پہ ہم نے کہا کہ نے ڈائلوگ dot set progress style کرنا ہوتا ہے تو یہاں پہ ہم ڈائلوگ dot set title اور اس کے اندر ہم اب story کا ہم نے بنانا ہے تو میں دے دیتا ہوں story uploading ٹھیک ہو گیا اور اس کے بعد ہم نے message set کرنا ہوتا ہے تو یہاں پہ میں ڈائلوگ dot set message ٹھیک ہے اور اس کے اندر میں لکھ دیتا ہوں please wait ہمارا message بھی set ہو گیا اور ابھی ہم نے کہا جانے کہ اس کو ہم اللے اس کو جو cancel ہو جاتی ہے تو یہاں بھی ہم نے کہا کیا تھا یہاں پہ ہم نے سمپلی اس کو کر دیا تھا فینش تو یہاں پہ میں لگا دیتا ہوں ایڈ اون سکسیس لیسنر نیو آن سکسیس لیسنر ٹھیک ہے آن سکسیس کا میتھر مل گیا اور اس کے اندر ہمیں اس ڈائیلوگ کو بسمس کر دیتے ہیں کہ جب یہ والا کام سکسیس فلی ہو جائے تو آپ کیا کرو اس ڈائیلوگ کو کر دو بسمس ٹھیک ہے تو اب بھی ہم ایک دفع اپلکیشن کو رن کر لیتے ہیں ہماری اپلکیشن رن نہ ہو کیا لیکن ابھی میں کہے کرتا ہوں کہ یہاں پہ میں کسی اور جوزر کو لوگ ان کر کے اس کے سٹوری آپ لوٹ کروا کے دیکھ لیتا ہوں تو یہاں پہ ہم ڈائٹا بھی اس میں آ جاتے ہیں اور یہاں پہ ابھی محمد امی لگن ہے تو یہاں پہ میں کسی اور جوزر کو لوگ ان کر لیتا ہوں let's say اس کو لوگن کر لیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم ایمولیٹر پہ ہے پروفائل میں اور یہاں سے میں اس کو لوگوڑ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو اس کا ایمیل ایڈرس کیا ہے الیانا ایٹس ایمیل ڈوٹ کم الیانا ایٹس ایمیل ڈوٹ کم ٹھیک ہے اور پاسپورٹ ہم نے سبھی کا وان تو تری فور فائف سیکس ہی رکھا تھا تو اس کو میں سمپلی لوگن کرتا ہوں ٹھیک ہے تو اس کو بھی یہ دیکھیں یہاں پہ وہی والی ساری سٹوریز شو ہو رہی ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتا ہے کہ الیانہ کو رہا ہے یہاں پہ ابھی لگن تو یہاں پہ ہم آتے ہیں اور ہم یہاں پہ اس کی سٹوری اپ لوڈ کر کے دیکھتے ہیں تو کریٹا سٹوری پہ کلک کیا اور یہاں سے میں اس کی جوالے آپ ایمیج سیلیکٹ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں لوڈنگ ہماری شو ہو گئی اور جیسے سٹوری اپ لوڈ ہوئی تو ہماری اپلکیشن کریش کر گی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ایرر کیا ہے تو وہ اندرور детو میں آتے ہیں اور یہاں پہ ہم اپن کر لیتے ہیں لوگ ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ انہار کیا ہے یہاں پہ ہم تھوڑا سا coś کے طرف سکرول کرتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں کہ ایرر کہاں پہ آرہا ہے سٹوری ایڈاپٹر میں آرہا ہے اس جگہ پہ آرہا ہے یہ ایرر کہ یہاں پہ دیکھو کہہ رہا کہہ رہا ہے کہ لینٹھ زیرو ہے اور انڈیکس کیا ہے وہ آپ مائنس ون کر رہے ہو کہ اس کی لینٹھ کیا تھی ابھی زیرو تھی مطلب اس میں کوئی چائل نہیں تھا آپ اسی میں سے مائنس ون کر رہے ہو تو اس لئے وہ یہاں پہ ایرر آگیا ہے انڈیکس آوٹ آف پاؤنڈ کا تو یہاں ہمیں اس کی بھی کنڈیشن ایک سیمپل سی لگا دیتے ہیں تو ہم یہاں پہ آجاتے ہیں یہاں پہ تو پہ ہم سیمپل سی کنڈیشن لگا دیں گے کہ ایف یہ جو سائز ہے ہم کیا کر رہے ہیں سٹوریز کا جو سائز ہے جو گریٹر دین زیرو تو یہاں پہ ہم سٹوری ڈوٹ ایف سٹوریز ڈوٹ سائز ٹھیک ہے اور اس کو میں کنڈیشن لگا لیتا ہوں گریٹر دین زیرو کہ اگر یہ زیرو سے گریٹر ہو تو تب بھی یہ کام ہو یہاں ہم نے اس کو سٹارٹ کر دے اور اس کو ہم سب سے اینڈ پہ آکے یہاں پہ آکے آن کینسل کے بعد یہاں پہ ہم اس کو فینش کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اور ابھی میں کنٹرول پلس آرڈ پلس ایل کر کے ان سب ہی کی الائنمنٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہو گیا تو ابھی یہ ہماری کنڈیشن لگ گیا اور ابھی ہم رین کرتے ہیں اپلیکیشن کو ہماری اپلیکیشن رن ہو گیا اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس کی چوریز کے جو دوسری چوری ہم نے اپلوڈ کر دی وہ بھی آگے لیکن یہاں پہ اس کا ڈیٹا نہیں آیا ٹھیک ہے تو ابھی ہم کیا کرتا ہے دوبارہ یہاں پہ συٹوری اپلوڈ کر دی اور یہاں پہ میں یہ lizard کر لیتا ہوں ماری سٹوری اپلوڈ ہو رہی ہے تو یہاں پہ ابھی دیکھ سکتے ہیں کہ وہ story یہاں پہ اپلوڈ ہو گئی ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ ابھی ایک story اپلوڈ ہوئی تھی تو یہاں پہ دیکھیں کی ایک پور شنا ہے یہ جو سرکل ہے یہ کمپلیٹ سرکل ہے اور ابھی اگر میں اس پہ کلک کروں تو یہاں پہ لوڈنگ ابھی ہوئی اور یہ والے سٹوری جو ہے وہ یہاں پہ شو ہو کیا میں ٹھیک ہے اور اگر میں اس کو اپن کرتا ہوں محمد امین کی سٹوریز کو تو یہاں پہ دیکھیں محمد امین نے ہمارا پروفائل آ رہی ہے اور اس کی یہ سارے سٹوریز آ رہی ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ میں کلک کریں گے آگلی سٹوری پہ بھی موف کر سکتا ہوں اور اگر میں اس کو اپن کرتا ہوں تو یہاں پہ دیکھیں الیانہ گورا اور اس کی یہ پروفائل آ رہی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارا سٹوری والا کام ہے یہ بھی بالکل کمپلیٹ ہو گیا اور ابھی اگر میں نیو سٹوری اپلوڈ کروں یہ والے سٹوری اپلوڈ کرتا ہوں تو وہ لوڈنگ اور ابھی دیکھیں کہ یہاں پہ یہ سرکل تھا یہ ٹو پارٹس میں کہاں پہ ڈیوائیڈ ہو گیا اور یہاں پہ جو اس کی لاسٹ سٹوری اپلوڈ کی تھی وہ یہاں پہ آ گیا ٹھیک ہو گیا اور ابھی میں اگر پروفائل پہ آؤں دوبارہ یہاں پہ آؤں تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سٹوریز یہاں پہ سٹل آ رہی ہیں ٹھیک ہو گیا تو ہوپ کہ آپ کو یہ سٹوریز کی بھی سمجھ لگتے ہوگی اگر آپ کو سٹوریز کی کہیں سے ابھی سمجھ نہیں لگی یا آپ کو کوئی ایشو آ رہا ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں میرے سے کوئیسٹن کر سکتے ہیں ہمارا سٹوری والا کام بھی کمپلیٹ ہو گیا لیکن یہاں پہ ایک ایشو آ رہا ہے کہ اگر میں یہاں پہ اپلیکیشن کو دوبارہ اوپن کروں ہماری اپلیکیشن اوپن ہو گیا تو یہاں پہ دیکھیں کہ جب تک ہمارا ڈیٹا لوڈ نہیں ہوتا تو یہاں پہ ہماری یہ جو سکرین ہے یہ بلینک شو ہوتی ہے یہاں پہ کچھ بھی شو نہیں ہوتا تو ہونا کیا چاہیے کہ جب تک ہمارا ڈیٹا لوڈ ہو رہا ہے تو یہاں پہ کوئی لوڈنگ یا کوئی افیکٹ یہاں پہ ہمیں شو ہونا چاہیے تاکہ یوزر کو پتا چلتا رہے کہ یہاں پہ کوئی ڈیٹا بھی لوڈ ہو رہا ہے تو یہاں پہ ہم کیا یوز کریں گے ہم یہاں پہ شیمر افیکٹ یوز کر لیں گے تو وہ ہم کیسے یوز کرتے ہیں اس کے لئے ہم آجتے ہیں گوگل پہ اور یہاں پہ میں لکھتا ہوں شیمر چیکلیو انڈرویڈ ٹھیک ہے تو یہ جو پہلا لنک آ رہا ہے میں اسی کو اوپن کر لیتا ہوں تو ہم نے اس لنک کو اوپن کر لیا میں تھوڑا سے نیچے کو آتا ہوں تو یہاں پہ دیکھیں کہ یہ شیمر افیکٹ آ رہا ہے کہ جب ڈیٹا لوڈ ہو رہا تھا تو اس طرح سے آپ کو کچھ شو ہو رہا ہے اور جیسے ڈیٹا لوڈ ہوتا ہے تو وہ ڈیٹا آپ کا شو ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو ہم نے بھی یہی کام کرنا ہے تو ہم یہاں پہ آ جاتے ہیں نیچے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے اس کو یوز کیا سے کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے اس کو ایڈ کرنا اپنے پروجیکٹ میں تو یہ جو ریپوسٹ ہے جو ہم نے پہلے ایڈ کی ہوئے اس کو ہمیں دوبارہ ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو ہم کیا کرتے ہیں جسٹ ہم یہ ڈیپینڈنسی یہاں سے کوپی کر لیتے ہیں آتے ہیں اپنے انڈروڈ سٹوڈیو میں پروجیکٹ میں اور یہاں پہ آ جاتے ہیں بیلڈ ڈوٹ پر ایڈل موڈیو لیول میں اور یہاں پہ سب سے بورڈ ڈا پہ میں اس کو ایڈ کر دوں گا ٹھیک ہے تو شیمر سکلو ایڈ کر دے اور اب بھی میں اس کو سنگ کر دوں گا ٹھیک ہو گیا تو ابھی ہم آ جاتے ہیں دوبارہ یہاں پہ گوگل پہ اور ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے اس کو یوز کیسے کرنا ہے ہم نے کیا کرنا ہے کہ جو ہم نے سمپل ریسیکلو پہلے یوز کیا ہے اس کے جگہ پہ ہم نے یہ ریپلیس کر دینا ہے تو آتے ہیں ہم یہاں پہ گوگل پہ یہ جتنی بھی ٹیپس اوپن میں ان کو کلوز کر دیتا ہوں تو ابھی کے لیے ہم کیا کرتے ہیں یہ جو ہمارا پوسٹ ریسیکلو ہے نا ہم اس پہ شیمر افیکٹ لگا لیتے ہیں تو یہاں پہ آتے ہیں یہ پوسٹ ریسیکلو ہم نے کس مل گیا ہے فریکمنٹ ہوم ہے تو یہاں پہ میں فریکمنٹ ہوم کو اپن کر لیتا ہوں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا ڈیش وٹ ریسیکلو ہے تو یہاں پہ آجاتا ہوں ہمیں سپلیٹ میں اور یہ جو اگر ریسیکل ہوئے اس کو میں کیا کروں گا اس کو میں سلیک کر کے جسٹ سمپلی یہاں پہ وہ پیسٹ کر دوں گا ٹھیک ہے یہاں پہ ہم نے پیسٹ کر دیا دوبارہ گوگل پہ آجاتے ہیں اور یہاں پہ ہم نے کہا کرنا ہے ہمیں یہ کچھ اٹریبیٹ چاہئے ہے کہ چائلڈ کاؤنٹ اور یہ لے آؤٹ چاہئے باقی یہ ہمیں نہیں چاہئے یہ ہمیں گریٹ والا بھی نہیں چاہئے اس میں وہاں پہ ڈیلیٹ کر دوں گا ٹھیک ہے تو ہمیں یہ والا چالڈ کاؤنٹ چاہئے ہے اٹریبیٹ اور لے آؤٹ چاہئے تو میں کل کرتا ہوں اس کو کوفی کر لیتا ہوں اور یہاں پہ میں سب سے بڑھنے پہ آکے اس کو پیسٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو ہمیں یہ گریڈ چارڈ کاؤں نہیں چاہے کیونکہ ہم اس کو گریڈ میں شو نہیں کروارے تو اس لیے ہم اس کو دلیٹ کر دیتے ہیں اگر آپ نے گریڈ میں کروانا ہے تو آپ نے یہ والا اٹریبیٹ بھی اٹھ کر لینا ہے اور یہ جو مینجر ٹائپ ہے یہ بھی آپ نے اٹریبیٹ یوز کر لینا ٹھیک ہے تو اب یہاں پہ ایرر آ رہا ہے یہاں پہ ہم نے لے اوڈ بتانی ہوتی ہے کہ آپ آپ نے مطلب کون سی لے اوڈ کون سا افیکٹ آپ نے شو کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں ایک ڈیمو لے اوڈ بنانی پڑے گی تو یہاں پہ پوجیکٹ میں آتے ہیں لے اوڈ اور یہاں پہ میں ایک نیو لے اوڈ بنا لیتا ہوں لے اوڈ ریسورس فائل اور اس کا مینم رکھ دیتا ہوں ڈیمو پوسٹ ٹھیک ہے کیونکہ ہم نے پوسٹ کے لیے یوز کرنا تو اس لیے میں نے ڈیمو پوسٹ اس کا نیم رکھ دیا ابھی اوکے کرتا ہوں تو یہاں پہ دیکھیں گے ہمارے یہ ایک پوسٹ بن کی ہے اور ابھی میں کہتا ہوں کہ یہ جو ہمارا یہاں پہ ڈیتائن تھا کہ ہم نے دیشپورٹ جیز پورٹ آیا تب چیم آگا میں اس کو اپن کر لیتا ہوں کیونکہ ہم نے جتنا سائز یہاں پہ دیا او اپنی ویوز کا یہاں پہ یہ پروفائل امج کو جتنا سائز دیا ہوا یا یہ branches جتنا اس کو سائز دیایا ہے اتنا ہی سائز ہم نے یہاں پہ ڈیمو پوسٹ میں بھی دینے دیکھا تو اس لئے میں نے اس کو بھی open کر لیا ہم نے ڈیمو بنانا ہوتا ہے اس میں ہم نے کوئی images وغیرہ یا اپنے text view کو using کرنا ہوتا ہے اس میں ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ ہم نے simple views کو use کرنا ہوتا ہے تو یہاں پر میں لے لیتا ہوں ایک view اس کو drag and drop کر لیتا ہوں اور سب سے پہلے ہم کہا کرتے ہم یہ profile بنا لیتا ہوں تو یہاں پر میں profile image کی height width کیا ہے 56 سکس بائی ففٹی سکس تو ہم یہ جو ہم نے view رکھا ہے اس کو میں ہائٹ بھی دے دیتا ہوں ففٹی سکس ٹی بھی ٹھیک ہے اور اسی کو میں copy کر لیتا ہوں اور ہائٹ میں بھی اسی کو paste کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں بھی یہ ہمارا ایک view لگ تو ابھی ہم نے کہا کرنا ہے کہ ہم نے اس کو round کرنا ہے کیونکہ یہاں پہ ہم نے circular image view use کیا ہوا تو اس کا بھی ہم نے circle بنانا ہے تو اس کے background میں ہم نے ایک کچھ circle والی فر بنائے تھے تو یہاں بھی ہم وہ دے دیں گے سرکل ٹھیک ہے تو ڈرائبل سرکل دے دیا ہے یہاں پہ وہ آگیا یہاں پہ یہ تھوڑی اس کو ریڈیس کا ملاوا تو ہم یہاں پہ کوئی اور یوز کر لیتے ہیں یہ گریز سرکل ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھیں یہ سرکل ہو گیا لیکن ابھی ہم نے کہا کہنا ہے کہ ہم نے اس کو پورے کوئی بیگرونڈ دینا یہاں پہ بورڈر جسٹ ملا ہوا ہے ہم کہا کرتے ہیں یہاں میں اس کو سیلیٹ کرتا ہوں اور یہاں پہ بیکرونڈ دیتا ہوں تو یہاں سے جسٹ میں سیمپل ایک لائٹ گری یہاں پہ کلر دی دوں گا ٹھیک ہے تو میں نے یہاں پہ کلر دے دیا ٹھیک ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سارا راؤںڈ ہو گیا ٹھیک ہو گیا ابھی ہم نہیں کہا کہنے کہ یہاں پہ نیم اور یہاں پہ یہ پروفیشن تو ہم نے یہاں پہ دو ویوز لینے ہیں یہاں پہ دیمو ٹیکس میں آجاتے ہیں میں کیا کرتا ہوں تھے یہاں پہ بھئیو سٹھ کر لیتا ہوں ایک بھیو بھئیو اور اس کو ڈر اانڈڈ روب کر ل specialized ھائٹ اور یہاں پہ PER میں fix کر دیتا ہوں اس کی ہائٹ میں رکھ لیتا ہوں let's cے ھائٹ رکھ دیا اور اس کیا ھائٹ ٹھیک ہو گیا اور ابھی ہم نے کھا کرنا ہم نے اس کو الائن کرنا تو میں اس کو لیٹ سے الائن کر دیتا ہوں اس 이미 vary Ross اور ٹھوپ سے میں اس کو الائن کر دیتا ہوں اس image всего То پہ ٹھیک ہے تو ابھی பہ ہم نے اس کو background دینا ہے تو جو ہم نے اس کو یہ دیا تھا ڈریبل tint میں اسی کو ہیں اسے copy کر لیتا ہوں اور اس کے background میں میں یہی والج RM دے دوں گا تو background اور یہاں پر یہ والج Cover میں دے دے lungen ٹھیک ہو گیا تو اس کو background آگا اور ابھی میں اس کو left سے تھوڑا सامہرچن دے دیتا ہوں 80時 اور یہ مرحی وروّoi line ہے تو میں اس کو بھی top سے and left سے align کر دیتا ہوں ٹھیک ہو گیا تو ابھی ہم نے یہاں پہ ایک اور view لینا تو میں کا کرتا ہوں اسی کو میں ہاںسے copy کر لیتا اور اس کو میں یہاں پر پیسٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پر ایک اور view آ گیا اور ابھی ہم نکھا کرنا ہے کہ اس کو ہم نے align کر دیں اس کے bottom پہ اور اس کو left سے align کر دیتا ہوں اس اوپر والے view کے left پہ ٹھیک ہے تو ابھی ہم نکھا کرنا ہے کہ اس کو ہم نے اس image کے center پہ لے کہنا ہے تو ہم ان دونوں کو select کریں گے right click کریں گے ایک ہم ان کی chain بنا دیں گے create vertical chain ٹھیک ہو گیا اور ہم اس کا جو style ہے وہ بھی change کر دیتے ہیں vertical style pack تاکہ یہ بالکل ساتھ آجائے اور ابھی ہم نکھا کرنا ہے کہ اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ top to top of parent کے align ہو گیا ہم نکھا کرنا ہے اس کو top of اس کے align کر دینا ہے اور یہ جو bottom والا ہے اس کو میں bottom سے اس کے bottom پہ align کر دوں گا تاکہ یہ ہمیشہ دونوں اس کے center میں ہے اور اس کو top سے مہارچن دے دیتا ہوں let's say 4dp کا ٹھیک ہو گیا تو ہمرا یہ والا کام ہو گیا ابھی ہم نکھا کرنا ہے کہ یہاں پہ ہم نے ایک view لینا ہے یہ image کے لیے تو ہم یہاں پہ آجاتے ہیں یہاں پہ میں اسی کو paste کر لیتا ہوں اور اس کو میں align کر دیتا ہوں اس image کے bottom پہ اور اس کو میں left سے معاقہ دیتا ہوں اس image کے left پہ اور اس کو right سے line کر دیتا ہوں در میں right پہ ٹھیک ہو گیا اور اس کو مجدوں سے پہلے margin دے دیتا ہوں وقت اٹھا دی پی کا اور اس ویٹھ ہے وہ بھی کیاcomm ایک سامنے رکھے ہیں تاکہ اٹھ کو کر دیتا ہوں match конسٹرین ٹھیک ہو گیا اور اس کے height ابھی ہم نے رکھنا ہے تو وہ یہاں پہ یہ جو post image ہے ہماری اس کی ہائٹ ہم نے کتنے رکھا 180 ڈی پی تو سیم اتنی ہائٹ ہم اس کو دے دیں گے 180 ڈی پی ٹھیک ہو گیا تو یہ ہمارے ہائٹ بھی سیٹ ہو گیا اور ابھی ہم نہیں کہا گنا ہے کہ ہم نے ڈسکرپشن کے لئے کو لگانا ہے تو اس کے لئے ہم یہاں پہ اسی ویو کو ہم یہاں پہ ڈپلیکٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ ویو ڈپلیکٹ ہو گیا تو اس کو میں یہاں پہ اس کے بوٹم پہ لے آتا ہوں اور اس کو میں آلائن کر دیتا ہوں یہ جو ہماری اوپر والا بھی ہو اس کے حساب سے اور اس کو میں ٹوپ سے مارڈن دے دیتا ہوں 80 ڈی پی کا اور ابھی میں اس کی جو ویت ہے وہ 80 ڈی پی ہے اور اس کو میں کر دیتا ہوں میچ کونسٹینٹ تاکہ یہ جتنی بھی ویت آویلیبل ہے وہ ساری لے لیں ٹھیک ہو گیا تو یہ ہمارا ایک سیمپل بن گیا ہے ابھی ہم نہیں کہا گنا ہے کہ یہاں پہ فریکمنٹ ہوم پہ آگے اور یہاں پہ جو ہم نے اپنا ایک ڈیمو پنایا لے اوٹ بنائی ہے وہ یہاں پہ ہم نے دے دیا ڈیمو پوز ٹھیک ہو گیا تو یہاں پہ ہماری لے اوٹ سیٹ ہو گیا ابھی ہم دوبارہ سے گوگل پہ آتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے اس کو یوز کیسے کرنا ہے تو یہاں پہ ہم نہیں کہا گنا ہے کہ شو کرنا ہے سیمپلی اس اڈاپٹر کو تو ہم یہاں پہ آ جاتے ہیں اور ہم آ جاتے ہیں یہاں پہ فریکمنٹ میں خانت ہے کون出ہ فریکمنٹ ہے ہمارا ہن فریکمنٹ میں ہم اس کو یوزی کر رہے ہیں تو ہcribed میں آ جاتے ہیں اور حل دی بھی ہم چک کرلیٹا ہے اس کی آئی ڈی کیا ہے ڈیش بورٹ سچیکلے ہو ٹھیک ہو گیا، تو یہ کہا border ہم نے سب سے Temple پہ آ جانا ہے تو یہاں پہ ہبیں ہم نے کہا لیا ہوا Thomas Warner تو یہاں پہ ہم نے کہا لینا ہے یہاں سے ہم نے ایک شیمر سچری لے لیا اور یہ جو ڈیش بورڈ سیکلیو ہم نے یہاں پہ لیا ہوا تو میں اس کو یہاں سے کٹ کر لیتا ہوں اور یہاں پہ اس کو پیسٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہو گیا اور ابھی ہم نے اس کو فائنڈ بیو آئیڈی کام بھی کیا وہ دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے اس کو فائنڈ بیو آئیڈی کیا ڈیش بورڈ سیکلیو کو اس کو میں یہاں سے کٹ کر کے اس کو سب سے ٹوپ پہ یہاں پہ فائنڈ بیو آئیڈی یہاں پہ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے کیونکہ ہم نے جیسے ہمارا آن کریٹ ہو ہمارا فرائگمنٹ کریٹ ہو ہم نے وہ شیمر سٹارٹ کرنا ہے تو اس لئے ہم نے اس کو سب سے ٹوپ پر فائنڈ کر دیا اور ابھی ہم نے کہا کرنا ہے ڈیشپورٹ سیٹلیو.شو شیمر اڈاپٹر ٹھیک ہو گیا ہم نے یہ اڈاپٹر یہاں پر شو کر دیا اور ابھی ہم نے کہا کرنا کہ جب ہمارا ڈیٹا لوڈ ہو جائے تو تب ہم نے اس کو ہائٹ کر دینا ہے تو ہم پوسٹ والا کام کام پہ کر رہے ہیں یہ ہمارا سٹوریز والا اور یہ پوسٹ والا کام ہے اور یہاں پہ ڈیٹا سیٹ کر رہے ہیں لوڈ کروا کے ڈیٹا بیس ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم کیا کریں گے ڈیشپورٹ سیٹلیو ڈوٹ ہائٹ شیمر اڈاپٹر ٹھیک ہے اور ابھی یہاں پہ ہم یہ اڈاپٹر سیٹ کر رہے ہیں ہم کیا کریں گے اس کو یہاں سے کٹ کر لیں گے اور اس کو ہم کیا کریں گے ہم اس کو یہاں سے اس سے اوپر پیرس کرتے ہیں کہ ٹھیک ہو گیا تو اب بھی ہم ایک دفع اپنی اپلیکیشن کو رن کر کے دیکھ لیتے ہیں ماری اپلیکیشن آن ہوئی لیکن یہ دیکھیں کہ ہمیں وہ جو شیمر افیکٹ تھا وہ تھوڑی تیر کے لیے شو ہوا لیکن وہ پوری سکرین پر شوہ نہیں ہوا تھا تو یہاں پہ ہم نے کیا مسٹیک کی ہے ہم اگر یہ جو ہمارا ڈیمو پوسٹ ہے یہاں پہ ہم آ جاتے ہیں اور یہاں پہ ہم کہہ کرتے ہیں کہ یہاں پہ یہ جو ہنےی پیرینٹ ہے یہ پہ رکھا ہوا تو اس لئے یہی شوہ ہم کیا کریں گے کہ یہاں پہ جو اس کا پیہرٹا ہا وہ ہم کردیں کے ریالیٹیو اور ہم ایک اور پچھنٹ لے لیں گے大的 taught میں اس میں یہ رویہ کام کر دیں گے تو میں کیا کرتا ہوں پہ لیں پہ کر دیتا ہوں کونسٹیک لے ہٹ واپ اور ہوریزنٹلی наши سے میں کونسٹینٹ کر دیتا تھا ٹھیک ہے تو ابھی ہم سپلیٹ میں آ جائیں گے اور یہ جو ویوز ہیں ان کو یہاں سے میں کٹ کر کے یہ اوپر والی جو ہم نے کونسٹینٹ لیوٹ نیو رکھی ہے اس میں پیسٹ کر دوں گا ٹھیک ہے تو میں نے اس کو یہاں سے کٹ کر لیا اور یہ ہماری کونسٹینٹ لیوٹ ہے تو یہاں پہ میں ان کو پیسٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہو گیا اور ابھی یہ جو ہماری پیرنٹ لیوٹ ہے اس کو میں کہہ کر دوں گا اس کو ہم کر دیتے ہیں یہاں پہ convertive میں آکے اس کو ہم relative layout کر دیتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو یہ ہمارے سارے views align ہیں آپ نے check کر لینا ہے اگر آپ ان کے alignments یہاں سے remove ہو گیا تو آپ نے ان کو دوبارہ align کر لینا ہے ٹھیک ہے تو ابھی ہم دوبارہ application کو run کرتے ہیں ہم نے application کو run کیا تو یہ دیکھیں ابھی ہمارا ٹھیک show ہو رہا تھا ابھی ہمارا data load ہو گیا تو وہ shimmer جو تھا وہ effect 1 سے hide ہو گیا اور یہ ہمارا data یہاں پہ show ہو گیا ٹھیک ہے تو ابھی میں کرتا ہوں ایک دفعہ میں یہاں پہ ایملیٹر کا wi-fi بند کرتا ہوں اور دوبارہ application کو run کرتا ہوں تو یہاں پہ ابھی دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارا show ہوتا ہے نہیں تو دیکھیں میں نے اپنی ایملیٹر کا جو wi-fi تھا وہ میں نے بند کر دیا تو یہاں پہ دیکھیں کہ ہمارا data load نہیں ہو رہا تو اس لیے یہ effect جو ہے یہ یہاں پہ ہمیں show ہو رہا ہے تو آپ چاہیں تو ان کو تھوڑا سا یہ اوپر والی جو ہے یہاں پہ ہمارا data ہے وہ ہمارا round ہے تو ہم اس کو بھی round کر لیتے ہیں یہاں پہ آگے ہم demo post میں اور یہاں پہ ہم نے کوئی background دے دیتے ہیں جو ہم نے پہلے round کیا ہو تو یہاں پہ اس کو میں یہاں سے cut کر کے tint میں دے دیتا ہوں ٹھیک ہے اور یہاں پہ میں دے دیتا ہوں ہم نے active button button بنایا تھا ایک follow کا تو وہ میں یہاں پہ دیتا ہوں follow active button اور اس کو ہم نے تھوڑا سا round کیا تھا ٹھیک ہے تو یہ بھی round ہو کیا ہے اور ابھی میں کیا کر لیتا ہوں کہ یہ جو اوپر والے ویور اس کی ویدھ تھوڑی سی میں بڑھا دیتا ہوں اس کی ویدھ 80 ڈی پی ہے تو میں کیا کرتا ہوں 110 ڈی پی اس کی ویدھ کر دیتا ہوں اور ابھی ہم کیا کرتے ہیں کہ یہ جو image ہے اس کو میں top سے 8 ڈی پی کا مات چندے دیتا ہوں ٹھیک ہو گیا تو ابھی میں دوبارہ application کو رائن کرتا ہوں ہماری application رائن ہو چکی ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ہمارا effect ابھی بالکل ٹھیک ہے اس کو ہم نے with بھی تھوڑی بڑھا دیتی اور اس کو ہم نے round کر دیا تھا تو یہ دیکھیں یہ بھی round ہو کیا ٹھیک ہے تو آپ جس طرح کے layout design کرنا چاہیں وہ demo design کر کے یہاں پہ اپنے streamer recycle world پہ set کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ کافی زیادہ count child counts counts ہا رہے ہیں تو یہ اس لئے آ رہے ہیں کیونکہ یہاں پہ ہم نے اس کو یہ ten count child اس کے یہاں پہ set کے تھے تو آپ یہاں پہ جتنے آپ کے requirement ہو اگر آپ کا مطلب three to four یہاں پہ set کروانا چاہیں وہ کروا دیں یا اگر آپ کے زیادہ requirement ہے تو آپ اس کو increase یا decrease کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو ابھی اگر میں یہاں پہ اس کا wi-fi on کرتا ہوں تو یہاں پہ دیکھنا کہ جیسے data load ہوگا تو یہ جو shimmer effect ہے یہ ہے یہاں سے ہائٹ ہو جائے گا اور ابھی یہاں پہ بھی میں یہ جو ہمارا recycle ہو تھا story والا اس پہ بھی میں یہ والا effect set کر دوں گا ٹھیک ہے تو یہ آپ خود سے ابھی کر سکتے ہیں اور اس پہ بھی میں set کر دوں گا اور یہ جو ہمارا user تھا اس پہ بھی میں یہ والا effect set کر دوں گا ٹھیک ہے تو ابھی ہماری application جو ہے وہ almost complete ہو گیا جسٹ یہاں پہ ہمارا یہ notification والا کام رہ گیا ٹھیک ہو گیا student تو اگر آپ کو کہیں پہ بھی کوئی بھی issue آ رہا ہے کسی جگہ پہ بھی آپ کو کوئی problem فیس کرنی پڑ ریا تو آپ کمنٹ سیکشن میں میرے سے پوچھ سکتے ہیں ابھی ہم اپنی application میں follow والا کام کر رہے ہیں تو اس لئے notification میں جو friend request والی tab تھی وہ میں نے remove کر دیا ابھی ہم نے یہ notification والا کام کرنا ہے کہ let's say یہاں پہ اگر ہم اپنی user list میں آئیں تو یہاں پہ اگر کوئی user کسی دوسرے user کو follow کرتا ہے تو کیا ہونا چاہیے کہ جس user کو follow کر رہا ہے اس user کو notification چلی جانے چاہیے کہ this user start following you and same as اگر یہاں پہ کسی پوسٹ پہ کوئی user like کرتا ہے یا comment کرتا ہے تو جس user کی پوسٹ پہ وہ comment کرتا ہے یا اس کو like کرتا ہے تو اس user کو notification چلی جانے چاہیے کہ this user liked your post are commented on your post ٹھیک ہے تو ہم نے ابھی یہ والا notification والا کام کرنا ہے تو ہم یہاں پہ اپنے آج جاتے ہیں android studio میں اور ان سب کو میں کر دیتا ہوں close ٹھیک ہے close all tabs تو آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم نے یہ notification والا کام کیا تھا تو ہم نے یہ اس کے لئے ایک model بنایا تھا اور ایک adapter بنایا تھا تو ہم کیا کریں گے ہم اسی کو reuse یہاں پہ project میں آجاتے ہیں یہاں پہ آتے ہیں جاوا میں اور یہاں پہ یہ ہمارے model ہے تو یہاں پہ ہی ہمیں notification model میرے رہا ہے ٹھیک ہے تو first of all میں کیا کرتا ہوں کہ میں اس کو rename کر لیتا ہوں refactor اور اس کا میں name simply رکھ دوں گا notification ٹھیک ہے اور ابھی ہم نے کہا کہنے کہ یہ چیز ہمیں required نہیں ہے تو میں یہاں سے اس ابھی کو remove کر دیتا ہوں ٹھیک ہے جس ہم نے یہ والا ایک simple یہ ایک class رکھ لیا ٹھیک ہے باقی سارا میں نے remove کر دیا ابھی یہاں پہ ہمیں یہاں پہ کیا کہا رکھوائڑ ہے ایک تو ایک س requtir ہے کہ کس ��ت کیسے نہ کافی ہے ماضح میں آپ کا اعرہنی کو آپ کو پاس کو like کیا اس نے نوٹ فاکیشن بیج ہے تو ہمیں یہاں پہ ایک ہیں جو ہے وہ ہمیں رکھاڑ ہوگی نوٹ فکیشن بائی اور سیکنڈ جو ہمیں98 وہ یہاں پہ ٹائم آ رہا ہے کہ کس ٹائم پہ مضейств یا آپ کی پوسٹêmes ایک یا کس ٹائم پہلے یہ نوٹ فاکیشن کیا ہے یہاں ہمیں ایک چیز required ہوگی notification at اور یہاں پہ ہماری multiple مطلب notifications ہیں کہ لائک یہاں پہ like کی بھی notification آرہی ہے comment کی بھی آرہی ہے follow کی بھی آرہی ہے تو مطلب یہاں پہ multiple type ki notification ہے تو ہمیں یہاں پہ ایک type کا بھی مطلب variable required ہے اور اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ جیسے facebook پہ ہوتا ہے facebook پہ جب ہم کسی notification پہ click کرتے ہیں let's say جب ہم جب کو user ہماری post پہ click کرتا ہے تو جیسے ہم اس notification پہ click کرتے ہیں تو ہماری وہی والی پوسٹ جس پہ اس نے کمنٹ کیا ہوتا ہے وہ پوسٹ اوپن ہو جاتی ہے تو ہم نے بھی یہی کام کرنا ہے کہ لیٹس ہے یہاں پہ یہ کمنٹر والی نوٹفکیشن ہے جیسے میں اس پہ کلک کروں تو جس پوسٹ پہ یوزر نے کمنٹ کیا ہے وہ ہی پوسٹ اوپن ہو جائے یا جس پہ اس نے لائک کیا وہ پوسٹ اوپن ہو جائے اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جس نوٹفکیشن کو آپ ایک دفعہ اوپن کر لیتے ہو دوبارہ اگر آپ نوٹفکیشن میں آتے ہو تو اس کا بیگرونڈ جو ہے وہ چینج ہوتا ہے تو میینز کہ آپ انڈرسٹینڈ کر پاتے ہو کہ اس نوٹفکیشن کو آپ نے پہلے اوپن کیا ہوا ہیں تو ہم نے وہ کام بھی یہاں پہ کرنا ہے تو یہاں پہ جو ہم نے نوٹفکیشن اوپن کروانی ہے وہی پرٹیکولر جو پوسٹ ہم نے اوپن کروانی ہے تو اس کے لئے ہمیں یہاں پہ دو چیزیں ریکوائیڈ ہوں گی ایک تو اس پوسٹ کی آئی ٹی کیونکہ ہم نے اس کی پوسٹ کو اوپن کروانا ہے تو ہم اس کی دو گے تو ہم یہاں پہ اس کی آئی دو بھی لے لیں گے اور اس کے بعد یہاں پہ کیونکہ ہم نے اس پوسٹ کی ڈیٹیل بھی شو کروانیا کہ کسی میں یہ پوسٹ کی ہے تو اس لئے ہم یہاں پہ پر کروانی ہے اور کیونکہ ہم نے اس کو اوپن مطلب چیک کرنا ہے کہ پہلے پوسٹ اوپن ہے یا نہیں تو اس کے لئے ہمیں یہاں پہ ایک چیک بھی لگانا پڑے گا تو ہم یہاں پہ پہلے اپنے وریابل جلدی سے ڈیفائن کر لیتے ہیں پرائیویٹ فرسٹ ون ہمارا کیا تھا سٹنگ کے نوٹفکیشن بھائی تو یہاں پہ میں ایک لے لیتا ہوں نوٹفکیشن بھائی اینڈ سیکنڈ ون ہمارا کیا تھا کہ کس ٹائم پہ بھیجی ہے تو یہاں پہ میں لے لیتا ہوں لانگ نوٹفکیشن ایٹ ٹھیک ہے اور تھرڈ ون ہم نے کون سا وریابل لینا تھا کیونکہ یہاں پہ ملٹفکیشن آ رہی ہیں تو ہمیں ٹائپ بھی ریکوائیڈ ہے تو یہاں پہ تھرڈ ون میں لے لیتا ہوں پرائیویٹ سٹرنگ ٹائپ ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم نے پوست کو اوپن کروانا ہے تو اس کے لئے ہمیں یہاں پہ پوست کی آئی ڈی اور پوستڈ بھائی چاہیے کیونکہ ہم نے پوست کی ڈیٹیل بھی شو کر دوانی ہے کہ کسی پوست کیا ہے ہمیں پوست ڈیٹو پوستڈ بھائی لینا ہے تو یہاں پہ ہم وہ वریابل دفاعن کر لیتا ہم پرائیویٹ سٹرنگ پوست آئی ڈی اور اس کے بعد ہمیں پوستڈ بھائی ریکوائیڈ ہے تو میں اس کو ڈپلیٹ کر لیتا ہوں اور یہاں پہ میں کر دوں گا پوستڈ بھائی ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم نے چیک لگانا ہے کہ یہ نوٹفکیشن پہلے اوپن ہوئی ہے یا نہیں ٹک ہے یہاں ہمارے ویریبلز ڈیفائن ہو گئے ہیں اور ابھی ہم نے کہا کرنا ہے کہ ہم نے اس کے گیٹر انڈ سیٹر بنا لینے تو یہاں پہ میں آل پلس انسٹ پریس کرتا ہوں گیٹر انڈ سیٹر اور ان سبھی کو میں یہاں پہ سیلیٹ کر لوں گا اوکے کرتا ہوں تو یہ دیکھیں کہ یہ ہمارے گیٹر انڈ سیٹر بن گئے ہیں ٹھیک ہے ابھی یہاں پہ وہ پروپلمز بتا رہا ہے کہ سیونٹین ریٹڈ پروپلمز تو یہ اس لیے ہیں کیونکہ یہ موڈل ہم پہلے بھی یوز کر رہے تھے تو ہم کیا کرنا ہے کہ پہلے اس کے اڈاپٹر میں بھی چینج کر لیتا ہے تاکہ یہ پروپلمز جو آ رہی ہیں یہ ختم ہو جائیں تو یہاں پہ آتے ہیں پروجیکٹ میں اڈاپٹر ہمارا کون تھا نوٹفکیشن اڈاپٹر تھا تو میں اس کو اوپن کر لیتا ہوں اور یہاں پہ یہ دیکھیں یہ ہم نے ٹیٹ اپ گیرا کافی بھی مطلب موڈل سے گیٹ کیا ہوا تھا اور موڈل ہم نے ابھی چینج کر دیا تو اس لیے آرر آ رہے ہیں تو میں کہہ کرتا ہوں اس کو یہاں سے بھی میں ریموف کر دیا تھا ٹھیک ہے اور یہاں پہ یہ فائنڈ ویگا آئی ڈیز کیا ہوئے تھے تو یہاں پہ ہم نے اس کو بھی ریموف کر دینا ہے اور یہاں پہ ہم کیا کر لیتا ہے بائنڈنگ کر لیتا ہے تو یہاں پہ یہ والا ہم نے ایک جو سیمپل ہمارے وہ بھی بنایا ہوا تھا نوٹفکیشن کے لیے نوٹفکیشن آر وی ڈیزائن ٹھیک ہے تو جس میں ہم نے یہاں پہ ایک لیا نوٹفکیشن اور یہ ٹائم اور یہ آ رہا ہے پروفائل ٹھیک ہے یہ دیکھیں نوٹفکیشن پروفائل تو ہم ہمارا اس کا کیا نیم ہے نوٹفکیشن سائکلویو ڈیزائن تو ہم اس کی بائنڈنگ کر لیتے ہیں نوٹفکیشن آر وی ڈیزائن بائنڈنگ اس کا میں نیم رکھ لیتا ہوں بائنڈنگ اور اس کے بعد ہم نے یہاں پہ آنا ہوتا ہے بائنڈنگ is equal to نوٹفکیشن آر وی ڈیزائن بائنڈنگ ڈوڈ بائنڈ اور یہاں پہ ہم نے یہ والا آئیٹم ویو پاس کہا دینا ہوتا ہے آئیٹم ویو ٹھیک ہے اور ان پہ سیمی کولن ٹھیک ہو گیا تو یہ ہمارا اڈاکٹر بھی ہو گیا باقی یہ کام ہم نے پہلے ہی ہوا تھا سٹارٹ میں ٹھیک ہو گیا تو ابھی ہم نے کہا کنا ہے کہ ہم نے اس کا جان پہ ڈیٹا سیٹ کیا تھا تو ابھی ہم وہ بھی ریموو کر دیتے ہیں کیونکہ وہاں پہ بھی آئے گا تو ہم پروجیکٹ میں آتے ہیں کون سا فریکمنٹ ہے ہمارا نوٹفکیشن فریکمنٹ تو یہاں پہ فریکمنٹ میں یہاں نوٹفکیشن فریکمنٹ میں اوپن کر لیتا ہوں تو یہاں پہ آر آ رہا ہے یہ دیکھیں کیونکہ ہم نے موڈل کے تھوڈیٹا مینویلی سیٹ کیا ہوا تھا تو میں کیا کرتا ہوں اس سب بھی میں بھی فیلال کے لیے میں اس کو کر دیتا ہوں کمنٹ کیا اس سارے کمنٹ نے سیلیٹ کیا اور اس کو میں بھی کمنٹ کیا دیتا ہوں یہ کمنٹ ہو گیا ٹھیک ہے تو یہ ہمارا ایرر بھی ختم ہو گیا اور یہ مین ایکٹیوٹی میں ہمارا ایرر نہیں ہے یہ وہ بائنڈنگ کی وجہ سے عشو آ رہا ہے تو آپ نے اس سے پریشان نہیں ہونا ٹھیک ہو گیا تو ابھی ہم نے کیا کرنا ہے ابھی ہمارا موڈل اینڈ اڈاپٹر بن گئے تو ابھی ہم نے کیا کرنا ہے کہ نوٹفکیشن والا کام کرنا ہے پہلے ہم یہ فولو والا کر لیتے ہیں کہ جیسے یہاں پہ کوئی فولو کرے تو نوٹفکیشن کی مطلب ڈیٹا بیس میں جا کے سٹور ہو جائے اور بال میں ہم وہاں سے گیٹ کر کے نوٹفکیشن جو یہ والا ہمارے پرائیگمٹ ہے اس پہ ہم شو کروا دیں گے تو یہاں پہ جو فولو والا کام اللہ 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 رہی تھے یہومی ایسے لیتے ہیں یہاں پہ جو نہیں چگہ جا ہونے پہ ہیں کہ باناہی میں پہ نیچے آ جاتا ہوں تو یہاں پہ دیکھیں فول بٹن پہ جب ہم نے اکانٹ کروا دیتے تھے کا جسے Cuando فولو کرتا تھا ہم اس میں ایک کا increment کروا دیتے تھے اور اس کے بعد اس کا جو background وہ ہم change کر دیتے تھے تو ہم یہاں پہ آ جاتے ہیں اس کے end پہ کہ جب یہ والا کام ہو جائے تو ہم کہہ کرتے ہیں کہ notification وقت وہاں پہ سارا data set کر دیتے ہیں database میں data وہ store کروا دیں گے تو ہم کہہ کریں گے یہاں پہ ایک notification لے لیتے ہیں notification is equal to new notification ٹھیک ہے اور یہاں پہ ابھی ہم اس notification پہ سارا data set کر دیں گے تو فولو پہ ہم نے کیا کہا سیٹ کروانا ہے کہ notification by notification add اور اس میں کیونکہ ہم نے کوئی پوسٹ بغیرہ فولو پہ اوپن نہیں کروانی تو اس لیے جو ہماری یہاں پہ post id اور posted by ہے تو وہ ہمیں یہاں پہ سیٹ کروانے کی ضرورت نہیں ہے تو اس لیے یہاں پہ ہم simply کیا کریں گے کہ جسٹ تین چیزیں یہاں پہ سیٹ کرتے ہیں جو ہم نوٹکیشن میں یہاں پہ لیئے ہیں اور وہ کونسی ہیں کہ ایک notification by اور second notification add اور type کہ type ہماری یہاں پہ کونسی ہے وہ والی type ہم یہاں پہ سیٹ کر دیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم user adapter میں آ جاتے ہیں یہاں پہ ہم first of all کیا سیٹ کرتے ہیں notification dot set notification by کس user سے مطلب یہ notification by ہے تو یہ کس user کی طرف سے ہے اب بھی یہاں پہ گر ہم آئیں تو یہاں پہ کونسی user follow کرے گا جو current login ہے جس نے current login کیا ہوا ہے وہ ہی دوسری user کو follow کر پائے گا تو یہاں پہ means کے ہمارا follow by کون ہے current user تو وہ ہم یہاں پہ دے دیتے ہیں Firebase auth dot get instance dot get uid ٹھیک ہے یہ ہمارا followed by سیٹ ہو گیا اور اس کے بعد ہم نے کا سٹ کرنے ہیں کہ کس ٹائیم پہ کیا ہے تو notification door set notification at اور اس میں ہم یہاں پہ دے دیتے ہیں new date dot get time ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم نے type set کرنی ہے تو یہاں پہ میں notification dot set type اور اس میں یہاں پہ میں string میں ہی دے دیتا ہوں ابھی follow والا ہم کر رہے ہیں تو یہاں پہ میں اس کی ٹائپ لیکھ دیتا ہوں follow ٹھیک ہو گیا اور یہ ہمارا notification پہ data set ہو گیا ابھی ہم نے کہا کروانا ہے کہ اس کو ہم نے database میں store کروانا ہے تو database میں ہم store کیسے کروائیں گے اگر یہاں پہ ہم اپنی ڈیٹا بیس میں آ جائیں تو جیسے ہی یہاں پہ ہم نے بنائے ایک یوزر کا پوسٹ کا اور سٹوریز کا ہم نے لیدہ لیدہ چارلڈ بنائے ہیں تو اسی طرح یہاں پہ ہم ایک نوٹفکیشن کا چارلڈ بنا لیں گے اور اس کے اندر جس یوزر کی وہ نوٹفکیشن ہے کہ مطلب جس یوزر کو آپ نے نوٹفائی کرنا ہے ہم اس کی آئیڈی کا ایک چارلڈ بناتیں گے اور اس میں ہمیں مطلب وہ پوش کرتے جائیں گے کہ جتنی بھی نوٹفکیشن آتی جائیں وہ اس میں جو اس یوزر کی آئیڈیا اس میں سٹور ہوتی جائیں ٹھیک ہے تو ہم یہاں پہ آتے ہیں فائر بیس ڈیٹا بیس ڈوٹ گیٹ انسٹنس ڈوٹ گیٹ ٹریفرن کہ ڈیٹا بیس میں جاؤ اور اس کے بعد ہم نے کہا کہ اگر نا ہے ایک چارلڈ بنانا ہے کونسا چارلڈ بنانا ہے نوٹفکیشن کا تو یہاں پہ میں اس کا نیم نوٹفکیشن رکھ دیتا ہوں نوٹفکیشن اور اس کے بعد ہم نے کونسا چارلڈ بنانا ہے کہ جس یوزر کو ہم نے نوٹفکیشن بیجنی ہے ابھی ہم نے کس یوزر کو نوٹفکیشن بیجنی ہے فولو والے پہ اگر یہاں پہ آئیں تو وہ جس یوزر کو فولو کر رہے ہیں مطلب یہ جو ہمارا ریسائٹلی ریو ہے یہاں پہ جس یوزر پہ وہ کلک کریں اگر لیٹسے وہ اصدلی پہ کرتا ہے یہاں پہ محمد ایان کو فولو کرتا ہے یا جس یوزر کو فولو کرتا ہے ہم نے اس یوزر کو نوٹفکیشن بیجنی ہے تو ہم اس یوزر کو کیسے گٹ کریں گے ہم یہاں پہ یوزر ایڈاپٹر میں ہی برک کر رہے ہیں تو یہاں پہ اگر ہم تھوڑا سا ٹوپ پہ آئیں تو یہاں پہ دیکھیں کہ ہم نے اس کی پوزیشن گٹ کی ہوئی ہے یوزر کے موڈل میں ہم نے یوزر کے ایک اوبجیکٹ بنا کے اس میں اس کی پوزیشن گٹ کی ہوئی ہے تو ہم اس یوزر سے اس کی آئیڈی گٹ کر سکتے ہیں تو ہم یہاں پہ سمپلی یہی کام کر لیں گے کہ ہم یہاں پہ دے دیں گے یوزر.گٹ یوزر آئیڈی کہ جس یوزر پہ کلک ہو دا اسی کی آئیڈی لے لو اس کا ایک چارڈ بنا دو کیونکہ ہم نے اسی یوزر کو نوٹفکیشن بیجنی تھی تو ہم نے اس کی یہاں پہ آئیڈی لے لی اور اس کے بعد ہم نے کہا کرنا ہے کہ مطلب ایک یوزر کی ملٹیپل نوٹفکیشن ہو سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم پوش کر دیں گے اور اس کے بعد یہاں پہ ہم نے کہا کرنا ہے ویلیو کو سیٹ کرنا ہے کونسی ویلیو ہم نے سیٹ کرنی ہے جو ہم نے اس نوٹفکیشن پہ یہ سیٹ کروائی ہیں تو یہاں پہ یہ والا جو نوٹفکیشن ہے یہاں پہ سیمپلی میں یہ نوٹفکیشن پاس کروں گا ٹھیک ہے اور انٹ پہ میں لگا دیتا ہوں سیمی کولر تو یہ ہمارا ہو گیا فولو کے جو نوٹفکیشن وہ والا کام ہو گیا تو ابھی ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم لائک والا کام کر لیتے ہیں کہ جیسے ہی یہاں پہ کوئی یوزر یہاں پہ پوش کو لائک کرے تو تب بھی نوٹفکیشن ہم نے بھیجنی ہے تو یہ والا ہم کام کس میں کر رہے ہیں تو یہاں پہ میں پوشٹ اڈاپٹر کو بھی اپن کر لیتا ہوں پوشٹ اڈاپٹر اور یہاں پہ اگر ہم تھوڑا سا نیچے کو سکرول کریں کر رہے ہیں کہ یہ دیکھیں اس کو لائک کروارڈ عنہ ہے جو ہم ٹرو кру رہے تو اس کی ویلیو لائے کیسے خاص میں اور اس کے بعد ہم ہاتھ دفعہ جیسی کوئی TweBox entirely کی آگر تو اس نے کروارہ اور اس کے بعد یہاں پہ کیا کر رہے ہیں کہ جو لائک بٹن ہے یہ والا جو ہے لائک اس کا ہم ڈرائیبل چینج کروارہ ہیں تو یہ اomingر miisson کریں تو ہم کیا کریں گے یہاں پہ آ جائیں گے یہ اس کے بعد یہاں پہ ہم نے پہلی نہیں کلیں کہ ہم نے پہلےarringと ڈیٹا کے عالی یہاں پر 저희가 ملکت کو بھی اس سکسیط کے لیئے پر ماں نے ٹھوسٹ کو رکھتے کرنا تو میں ایک لے annoyed ڈوٹفکیشن ڈوٹکیشن نوٹ فیکشن ٹھیک ہے اور ابھی ہم نے اس پہ ڈیٹا کیا گیا لائک واری تو اس پہ جیسے کوئی لائک وارد یہاں پہ ہے لائک واریانا جو صavais اس میں اس پے کلک کر رہا تھا ہم اس پاس کو اپن کروانا تو منز کے کہ یہاں پہ ہمیں جو ہے پوسٹ آئی ڈی اور پوسٹڈ بائی بھی ہمیں ریکوائیڈ وہ بھی ہمیں سیٹ کرنی پڑے گی تو یہاں پہ ہم آ جاتے ہیں پہلے ہم کیا سیٹ کر لیتے ہیں نوٹکیشن ڈوٹ سیٹ نوٹکیشن بائی اور نوٹکیشن بائی کرنٹ یوزر کی طرف سے ہی ہوگا تو یہاں پہ ہم کرنٹ یوزر ہی دے دیتے ہیں فائر بیس آت ڈوٹ گئی چنس ڈوٹ کرنٹ یوزر ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہاں یہاں پہ ہم نے ٹائم سیٹ کرنا ہے کہ کس ٹائم پہ نوٹکیشن تھی تو نوٹکیشن ڈوٹ سیٹ نوٹکیشن ایٹ اور یہاں پہ نیو ڈیٹ ڈوٹ گئی ٹائم ٹھیک ہے ہم ٹائم سیٹ کر دیا اور اس کے بعد ہم نے کہا گیا نہ دیکھ ہم نے نوٹکیشن پہ سیٹ کرنی نوٹ پوسٹ آئی ڈی تو یہاں پہ سیٹ پوسٹ آئی ڈی اور یہ ہم آئی ڈی کہاں سے لیں گے ہم پوسٹ آپٹر میں پر کر رہے ہیں تو یہاں میں کرناں ٹوب پہ تھوڑا آئیں تو یہاں پہ دیکھیں کہ ہم نے پوسٹ کا ایک بنایا ہے وہ اAPجیکت ٹار اور ایس ٹار میں اگر ہم جائیں پوسٹ میں تو یہاں پہ ہمارے با ساس ٹار آئی ڈی ویلیبل ہے تو مینز یہ جو ہم نے ایس پوسٹ کا مولدل کا ایک ایک بنایا ہے ایک ب رش trainiras قابطیشن مرس کی آئی ڈی اور اس کے آئی ڈی ہم نے یہاں پہ سیٹ کرو دی اور اس کے بعد ہم اسی وارٹکے اس کا پوشٹڈ بائی ڈیٹ کر سکتے ہیں تو وہ ہم یہاں پہ سیٹ کرو دیتے ہیں notification.setPostedBy اور وہ بھی ہم یہاں سے اسی موڈل سے گئر کر لیتا ہیں موڈل.جت پوشٹڈ بائی کس نے یہ پوشٹ کیا ہے وہ ہم نے گئر کر لیا اور اس کے بعد ہم نے کیا سیٹ کروانا تھا کہ notification ٹائپ سے ہم نے سیٹ کروانی تھی تو notification door set type اور یہاں پہ ہم کیا کرنا ہے لائک تو یہاں پہ میں اس کی ٹائپ کر دیتا ہوں لائک ٹھیک ہو گیا یہ ہمارے دیٹا ہمارا سیٹ ہو گیا صورت ابھی ہم نے کہہ کرنا ہے کہ اس ڈیٹا کو آپ نے database میں store کروانا ہے تو یہاں پہ ہم کیا کریں گے فائل بیس database . get instance store get reference اور یہاں پہ ہم نے کس چال میں store کروانا ہے تو وہ یہاں پہ user adapter سے یہوالے name میں konpir کر لیتا ہوں کیونکہ یہاں پہ ہم spelling کی mistakes بھی ہر نہیں کر سکتے اگر یہاں پہ آپ نے کوئی spelling کی mistake کر دی تو کیا ہوگا کہ ہاتھ دفعہ ایک different مطلب بنتا جائے گا اگر live user کرے گا تو ایک جو آپ نے یہاں پہ spelling مطلب رکھے ہیں اگر mistake ہوگی تو اس spelling سے ایک child بن جائے گا تو اس لئے ہم نے کہہ کیا کہ وہیں سے copy کر لیا اس کو یہاں پہ آپ نے same child کا name رکھنے ہیں ٹھیک ہے تو notification میں جا کے ہم نے ایک اور child بنانا تھا وہ child کون تھا اگر ہم یہاں پہ آئیں یہاں پہ تو ہم نے اس user کو get کر لیا کیونکہ ہم نے یہاں پہ اگر follow پہ آئیں تو جس user کو follow کر رہا ہے ہم نے اسی کو notification بھیجنی تھی ہم نے وہ get کر لیا لیکن اگر ہم یہاں پہ post میں آئیں تو post میں ہم نے کس user کو notification بھیجنی ہے اگر یہاں پہ کوئی user لائک کرتا ہے تو جس user نہیں ہے یہ والی post کی ہے ہم نے اس user کو notification بھیجنی ہے تو means کہ یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ اسی جس نے یہ post کی ہے اس کی idea لینی ہے تو ہم یہاں پہ آگئے اور یہاں پہ ہم نے جس نے پوست کیا اس کی آئی ڈی لینی ہے تو یہاں پہ ہم کیسے گیٹ کر سکتا ہے کہ یہ کس نے پوست کیا تو جو ہم نے اوپر موڈل بنایا ہوا ہے اسی سے ہم گیٹ کر سکتا ہے کہ گیٹ پوستڈ بائی ٹھیک ہو گیا کہ نوٹفکیشن میں جاؤ جس نے یہ پوست کی ہے اس کا ایک چائلڈ بنا دو اور اس میں کیا کرو پوش کر دو کیونکہ ملٹیپل نوٹفکیشنز ہو سکتی ہیں تو اس لئے ہم نے پوش کروا دیا اور ابھی ہم نے کہا کروانا ہے کہ ویلیو سیٹ کروانی ہے کونسی ویلیو جو ہم نے یہ اس نوٹفکیشن پہ یہ والی ساری ڈیٹا سیٹ کیا تھا وہ ہم نے ڈیٹا اس پہ ابھی کروا دیا سٹور ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم نے نوٹفکیشن پاس کر دیو اور انڈ پہ سیمی کولنگ تو ابھی ہم ایک دوب اپنی اپلکیشن کو رن کر کے دیکھ لیتے ہیں یہ ہمارا لائک والا اور یہ جو ہم نے فولو عالا کام کیا ہے یہ ہمارا ورک کر رہا ہے یا نہیں تو اپلکیشن کو میں رن کرتا ہوں ہماری اپلکیشن رن لوگ کی ہے اور یہاں پہ میں اپنی ڈیٹا بیس بھی اوپن کر لیتا ہوں اور یہاں پہ امیلٹر اوپن کر لیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں یہاں پہ ہم فولو کر لیتے ہیں محمد ایان کو یہاں پہ کون تھا یوزر کرنے لوگین ہے ہیں محمد امین کہ میں نے اپنی ڈی لاگان کی ہوئی ہے تو یہاں پہ میں کہا کرتا ہوں میں یہاں پہ محمد ایان کو فولو کرتا ہوں کہ میں نے فولو کیا تو یہاں پہ دیکھا اپنے یوزر اپ ڈیٹ ہو گیا اور دوسرا کیا ہوا کہ یہاں پہ نوٹفکیشنگ ایک چائلڈ بن گیا اور اس میں کیا ہوا جس کو آپ نے نوٹفکیشن بھیج لیتا ہے اور یہاں پہ محمد ایان تھا تو ہم یہاں پہ authentication میں ایان کے آئی ڈی دیکھ لیتے ہیں ایک آئی ڈی بن گی پی سی بھی یہ والی تو یہاں پہ آئیان کون ہے یہ آئیان ایڈ جی مل اور اس کی آئی ڈی کیا یہی ہے تو یہ سیم آئی ڈی کا یہاں پہ دیکھیں ایک چائلڈ بن گیا نوٹفکیشن کے اندر ہم نے یہی کم کیا تھا اگر نہ یہاں پہ ہم آ جائیں یوزر ایڈاپٹر میں کہ اسی یوزر جس یوزر پہ کلک کرتا اس کی آئی ڈی کا ہم نے ایک چائلڈ بنیا تھا نوٹفکیشن میں تو یہی ہو گ گیا کہ نوٹفکیشن کا ایک چائلڈ بنا اس میں اس یوزر کے آئی ڈی کا ایک چائلڈ بن گیا اور اس میں پوشکی نے یہ اور چائلڈ بنا دیا اور اس کے اندر کیا ہوا یہ والا جو ہم نے ڈیٹا سیٹ کروایا تھا اور اس کے اندر یہ والا ڈیٹا یہ جو ہم نے یہ ڈیٹا سیٹ کروایا تھا وہ ڈیٹا آ کے یہاں پہ سٹور ہو گیا اس میں ہم نے کیا کروایا تھا نوٹفکیشن ایٹ نوٹفکیشن بائے اور ٹائپ سیٹ کروایا تھی یہ والا ڈیٹا یہاں پہ سیٹ ہو گ اور یہ جو چیک کو پنے یہ ہم نے بائی ڈیفولٹ فالس کر دیا تھا تو اس لئے وہ فالس بھی یہاں پہ آ گیا ٹھیک ہے تو مینز کہ یہ فول والا کام دو ہمارا بلکل ٹھیک ورک کرتا ہے اور ابھی ہم کہہ کرتے ہیں کہ یہاں پہ یہ جو لائک والا ہے یہ بھی ہم چیک کر لیتے ہیں تو یہاں پہ یہ جو پوسٹ ہے لیانا کورا کی میں کہہ کرتا ہوں اس کو میں یہاں پہ لائک کرتا ہوں لیانا کورا کی میں نے پوسٹ کو لائک کیا تو یہاں پہ دیکھیں کہ ایک اور یہاں پہ نوٹ بن کی ہے یہ آئی ڈیا ہم چیک کر لیتے ہیں کہ یہ والی آئی ڈی کس کی ہے یہاں پہ تھا انٹیکیشن میں آئے لیانا ہے جی میل اور اس کی آئی ڈی کیا ہے یہ والی تو یہ آپ دیکھ لیں اے جی ایس ایل وائی ٹھیک ہے اور یہاں پہ اسی آئی ڈی کا ایک چائلڈ بن گیا ہم نے یہی کام کیا تھا کہ یہاں پہ ہم کام بھی ہم نے برکیا تھا پوسٹ اڈاپٹر میں نوٹیفکیشن کا چیلڈ بنا اور اس میں جس نے وہ پوسٹ کی تھی یہاں پہ ہم نے علیانہ کورا کی پوسٹ کو لائے کیا تو یہاں پہ علیانہ کورا کے ایک چیلڈ بن گیا اور اس میں کیا ہوا ایک پوش نے ایک اور چیلڈ بنا دیا اور اس میں یہ والا ڈیٹا جو ہم نے یہاں پہ یہ سارے ڈیٹا سیٹ کیا تھا وہ آ کے یہاں پہ سٹور ہو گیا تو میرس کہ یہ ہمارا کام بلکل ٹھیک بر کر رہا ہے ابھی ہم آپ نے کیا کرنا ہے کہ ابھی ہم نے اسی طرح کومنٹ فالا کام کرنا ہے جیسے کومنٹ میں کلیک ہو تو بھی ایک نوٹیفکیشن کی مض lav chat بن جائے طب ہی ہم نے یہ ڈیٹا سٹور کر coversنا ہی نوٹیفکیشن پر اور اس کے بعد کیا کرنا ہے کہ ہم نے یہ والا جو ڈیٹا یا اپنے ریسائکلٹ روپی میں show کروانا ہے یہ نوٹیفکیشن والا جو اس پر ہم نے show کروانا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آج которая ہاں انٹرو سٹوڈے میں اور اب پہلے ہم کر لیتے ہیں اپنا کمنٹ والا کام تو یہاں پہ ہم نے کمنٹ والا کام کام بھی کیا تھا کہ یہاں پہ ہم اپنے کمنٹ اوپن کر لیتے ہیں کہ یہاں پہ اس بٹن پہ کلک ہو تو کمنٹ ہوتا ہے تو ہمیں میس کی یہاں پہ کمنٹ ایکٹیوٹی میں جانا پڑے گا تو یہاں پہ میں آجتا ہوں کمنٹ ایکٹیوٹی میں ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے کمنٹ والا کام کام بھی کیا ہے تو یہاں پہ ہم تھوڑا ٹو پہ آ جاتے ہیں یہاں پہ دیکھیں کہ یہ ہے بائنڈنگ روٹ کمنٹ پوسٹ بٹن کہ ہم نے اس پر ان کے لیسنے لگایا ہے اور یہاں پہ ہم آئیں تو یہاں پہ یہاں پہ ہم نے کام کیا ہے کہ اس کو امپٹی کر دیتے ہیں اور ایک تو شو کر دیتے ہیں کہ آپ کا کمنٹ جو ہے وہ پوسٹ ہو گیا ہے تو یہاں پہ ہم نے وہ کام کرنا ہے تو یہاں پہ میں انڈ پہ آ جاؤں گا تھوڑا نیچے آ جاتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ آگے میں اور اور یہاں پہ ابھی ہم نے کہا کرنا ہے کہ پہلے آپнесیں دیٹا سیٹ زیت اس کے بعد ہم نے کہا کرنا ہے کہ نوٹکیشن ایڈ سٹ کرنا ہے تو یہاں پہ نوٹکیشن ڈوٹ سٹ نوٹکیشن ایڈ اور یہاں پہ میں دیتے تھا ہوں نیو ڈیٹ ڈوٹ گئٹ ٹائم ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم نے یہاں پہ کیونکہ ہم نے کمنٹ والے جو ہماری نوٹکیشن ہے پہ کلک کھونے پہ ہم نے وہی پوست بھی اوپن کروانی ہے تو اس لیے یہاں پہ ہمیں یہ والا پوست آئی دی اور posted by بھی set کرنا ہوگا تو set post id اور یہاں پہ post id ہم نے کہاں سے دینی ہے جب ہم نے comment activity open کروائی تھی آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے post adapter میں جب comment پہ click کروایا تھا یہاں پہ اگر ہم آئیں تو یہ comment پہ click ہو رہا ہے تو ہم نے کہا کیا تھا کہ یہاں پہ intent کے تھو ہم نے data pass کیا تھا اگلی comment activity پہ یہاں ہم نے comment کے تھو data آگے put text کر دیا تھا post id اور posted by اور اس میں ہم نے post id اور posted by دے دیا تھا اور یہاں پہ اگر ہم comment activity میں آئیں تو یہاں پہ ہم نے کیا کیا تھا کہ یہاں پہ top پہ اگر ہم آئیں تو ہم نے یہاں پہ دو variables define کر لیا تھا post id اور posted by اور اس کے بعد کیا ہم نے یہاں پہ کیا کیا تھا کہ intent کے تھو وہی id جو ہم نے پیچھے سے adapter سے بیجی تھی وہ ہم نے یہاں پہ get کر کے ان دو variables پہ store کروا لی تھی تو means کہ یہاں پہ ہمارے پاس post id اور posted by available ہے variables میں تو ہم اگر یہی والی post id اور posted by وہاں پہ set کر دیں تو ہمارے کام ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ post id میں میں کیا کرتا ہوں یہ والی post id میں یہاں پہ set کر دیتا ہوں اور اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ posted by set کرنا ہے تو notification dot set posted by اور یہاں پہ ہمارے پاس posted by بھی available ہے تو یہاں پہ میں posted by بھی set کر دیتا ہوں اور اس کے بعد last چیز ہے ہماری وہ کہا ہے کہ ہم نے type set کرنا ہے تو notification dot set type اور ہماری یہاں پہ کونسی type ہے comment ہے تو یہاں پہ میں دے دیتا ہوں comment ٹھیک ہے یہ ہمارا ہے ڈاٹا سیٹ ہوگا ابھی ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کو ہم نے ڈیٹا بیس میں store کروانا ہے تو یہاں پہ میں لے لیتا ہوں Firebase database .get instance .get reference ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ child میں جانا ہے کون سے child میں جانا ہے وہ میں کرتا ہوں یہیں سے User adapter سے یہ میں copy کر لیتا ہوں notification ٹھیک ہے ہم نے notification میں جانا ہے اور اس کے بعد ہم نے کون سے child میں جانا ہے کہ جس user کی یہ post ہے تو وہ ہمارے پاس یہاں پہ posted by میں available ہے جو ہم نے intent کے تھو آئی ڈی گیٹ کر لی تھی تو یہاں پہ میں گوئی دے دیتا ہوں کہ posted by میں جاؤ اور اس کے بعد ہم نے کہا کرنا ہے کیونکہ multiple notifications ہو سکتے ہیں تو اس لئے ہم نے یہاں پہ push کر دیا اور اس کے بعد ہم نے set value کرنی ہے تو اس میں ہم نے کونسی value set کی نہیں ہے یہ والی جو ہم نے یہ data set کیا notification پہ تو یہاں پہ میں simply notification pass کرتا ہوں گا ٹھیک ہے اور end پہ میں لگا دیتا ہوں semi column تو اس سے بھی کیا ہوگا کہ جیسے ہی کوئی user comment کرے گا کوئی بھی user میں یہاں پہ اس کو open کرتے ہیں تو یہاں پہ اس button پہ جیسے یہ comment والے button پہ کوئی click کرے گا تو یہ اوپر والے جو ہم نے action perform کروائے ہیں comment count ہم نے کروائے ہیں اور ہم نے یہ والا جو data مطلب comment میں store کروا گیا وہ ہم نے database میں set کروایا یہ action جیسے perform ہوں گے اس کے بعد کیا ہوگا کہ notification والا action بھی perform یہاں پہ ہو جائے notification پہ data set ہو جائے گا اور اس کے بعد اس data کو ہم store کروا دیں گے database میں ٹھیک ہے ابھی یہ ہمارا کام ہو گیا ابھی ہم نے کہا کرنا ہے کہ ہم نے اپنا جو data database ہے وہ لے کے اس notification پہ set کرنا ہے تو یہاں پہ یہ کام ہم کام پہ کریں گے notification fragment پہ تو یہاں پہ آ جاتے ہیں پہلے ہم کہا کر رہے تھے یہ والا manual ہم کر رہے تھے جس کو میں نے یہاں یہ comment کر دیا تھا ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں تھوڑا نیچے آتا ہوں تو یہاں پہ دیکھیں گا ہم نے notification adapter بھی set کیا ہوا ہے اور اس پہ ہم نے اپنا layout manager بھی set کیا ہوا ہے تو ہم یہاں پہ آ جاتے ہیں اور یہاں پہ ہم database data get کر کے اس recycler view پہ set کر دیتے ہیں تو یہاں پہ ہم database ہم نے یہاں پہ نہیں لی اور یہاں پہ میں لے جاتا ہوں firebase database database اور اس کا میں یہاں پہ on create میں instance get کر لیتا ہوں database is equal to firebase database dot get instance ٹھیک ہو گیا اور ابھی ہم یہاں پہ آ جاتے ہیں database dot get reference اور اس کے بعد ہم نے کہا کرنا ہے کہ چارڈ میں جانا ہے کونوں سے چارڈ میں جانا ہے ہم database میں کرائیں تو ہم نے یہ notification والدر میں جانا ہے میں اس کو جنہ سے copy کر لیتا ہوں notification والدر میں چل گئے اور اس کے بعد ہم نے کہاں پہ جانا ہے چارڈ میں کہ یہاں پہ notification میں دیکھئے کہ ہر jejье کی یہاں پہ الگ الگ node بن لئے اس کے لئے جس user کی وہ notification ہوگی اس کی مطلب idی کے تو یہاں پہ ہم نے user کے رائے میں جانا ہے ہم نے current user جو login ہے اس کی notifications show کرواس پر آن گا تو ہمیں کیا کرنا ہوگا اسی کی نوڈ میں جانا ہوگا تو یہاں پہ ہم چھلے جائیں گے فائر بیس آت ڈوڈ جو مطلب کرنٹ یوزر جو ہے نوٹفکیشن میں جو کرنٹ یوزر ہے اس کے چائلڈ میں چلے جاؤ اور یہاں سے ہم نے کہا کہنا ہے کہ ڈیٹا لے کے آنا ہے تو یہاں پہ میں لگا دیتا ہوں ایل ویلیو ایمال لسنر ٹھیک ہے اور نیو ویلیو ایمال لسنر یہ ہمارا ویلیو ایمال لسنر لگا ہے یہاں پہ سمی کولن اور اب بھی ہم نے کہنا ہے کہ ہم نے ڈیٹا چینج میں آ جانا ہے اور یہاں پہ ہم نے لے لینا ہے فور ایچ لوپ کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ یہاں پہ ہماری ڈیٹا بیس میں یہ ایک یوزر جو ہے اس کے اندر ڈیفرنٹ چائلڈ ہو سکتے ہیں یہاں پہ بھی ایک سنگل نوٹفکیشن ہے ہم نے پوش کیا جیسے اس یوزر کی کوئی نیو نوٹفکیشن آئے گی تو یہاں پہ ایک اور چال بن بن جائے گا اور اسی طرح صورت بنتے رہیں گے جیسے جیسے نوٹفکیشن انکریز ہوتی رہیں گی تو یہاں پہ ہمیں پہلے کہا گا نہ ہوگا ہم اس کو چلڈرن گٹ کرنے ہوں گے تو یہاں پہ ہم لے رہتے ہیں ڈیٹا سنیپ شوٹ اور اس کا میں کوئی بھی اوبجیکٹ بنا لے داؤں اور یہ جو ہمیں اوپر اوپر سنیپ شوٹ مل رہا ہے ہم کیا کریں گے اسے چلڈرن گٹ کر لیں گے سنیپ شوٹ آلےوں نوٹکیشن is equal to ڈیٹا سنیپ شوٹ جس میں ہم نے چلسلڈرن گٹ کروا کر رکھ دیتے ابھی ہم کہا کریں گے اسی سے values کی گئٹ کروزار جس میں ہم نے چلڈرن گٹ کر کے یہ رکھے تھے store کیسے تو ابھی ہم کہا کریں گے اس ڈیٹا سپش پیلے اسنیپ شوٹ سے ویلیو گٹ کر لیں گے اور یہاں پہ ویلیو کا ٹاپ کیا نوٹکیشن ٹاپ کی تو یہاں پہ ہم کہا کرتے ہیں نوٹفکیشن ڈوٹ کلاس سمپلی یہاں پہ دے دیتے ہیں ٹھیک ہے اور اینڈ پہ سیمکولن اور ابھی یہ ہم نے کہا کرنا ہے کیونکہ ہم نے نوٹفکیشن پہ کلک بھی کروانا ہے تو ہمیں مطلب یہاں پہ ہم ڈیسائیڈ کرنے کے لیے ہمیں یہاں پہ آئی ڈی بھی چاہیے تو یہاں پہ نوٹفکیشن میں ہم نے کوئی آئی ڈی کو ٹھیک بperformance کر لیتا ہوں اور اس کا میں یہ نیم یہاں پہ رکھ دیتا ہوں نوٹفومی آئی ڈی ٹھیک ہے اور اس کم بنا لیتا ہوں اور پلس انس戲 ہاں کو دوبارے یہاں پہ آتا ہوں اور ابھی میں کے کرتا ہوں کہ میں یہاں پہ سٹ کر دیتا ہوں تو نوٹکیشن ڈявوٹ وٹ سٹ نوٹفکیشن آئی ڈ اور یہ آئی ڈ ہم نکات سٹ کرنی ہے کہ ج وٹ اہم نے جاتا ہے جس میں گٹ کرتے تھے اس کی جو کی ہے اس کو ہم نے نوٹکیشن کی آئی دے پہ سیٹ کر دیا ٹھیک ہے اور ابھی ہم نے سیمپلی کہا کرنا ہے کہ لسٹ پہ یہ والا ڈیٹا سارا ایڈ کر دینا تو لسٹ ڈوٹ ایڈ اور اس میں یہ نوٹکیشن میں دے دوں گا انڈ پہ سیمی کولن اور اس کے بعد ہم نے کہا کرنا ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے اڈاپٹر کو نوٹیفائی کرنا ہوتا ہے تو اڈاپٹر ڈوت نوٹیفائی ڈیٹا سیٹ چینج ٹھیک ہو گیا یہ ہمارا اتنا آسا کام سائر ڈیٹا سیٹ کرنے کے لیے تو ابھی ہم ایک اپلکیشن کو رن کر دیں وہ دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارا ڈیٹا آ رہا ہے یا نہیں ہماری اپلکیشن رن ہو گئی ہے تو یہاں پہ میں نوٹ ..... ڈیٹیفشن gegangen所以 شاؤں لیے نہیں ہم یہاں پی ڈیٹا بھی اس میں آتے ہیں تو اگر ان겁یں ہم دیکھیں تو یہاں پہ دیکھیں محمد amean login ہے اور یہاں پہ محمد امین کی آئی ڈی پہ ابھی کوئی بھی نوٹفکیشن آویلیبل نہیں ہے کیونکہ اسی نے ابھی پوسٹ کو دوسروں کی لائک کیا اس کی پوسٹ کو ہم نے لائک نہیں کیا تو ہم کہہ کرتے ہیں یہاں سے میں اس کو لوگ اٹ کر دیتا ہوں اور یہ والی آئی ڈی جو ہے یہ ہم دیکھ لیتے ہیں یہ الیانا کی آئی ڈی ہے تو یہاں پہ میں الیانا کو لوگ ان کر لیتا ہوں الیانا ایڈ جی میل ڈاٹ کم 123456 اور اسے میں لوگ ان کرتا ہوں اور یہاں پہ میں آجا تو نوٹفکیشن میں تو یہاں پہ اگر ہم ڈیٹا بیس میں آئیں تو یہاں پہ دیکھیں یہ ہے آئی ڈی ہے اس کی اور یہاں پہ یہ دیکھیں اس کی ایک ہی نوٹفکیشن آویلیبل ہے تو یہاں پہ ایک نوٹفکیشن شو ہو رہی ہے ابھی ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ ہم نے اس کی پروفائل پیچر اور اس کا نیم اور یہ نوٹفکیشن ٹائپ کی بیس پہ ہم نے اس کا یہاں پہ ٹیکس سیٹ کرنا ہے کہ لائک اگر notification like ہے اس کی type تو یہاں پہ ہم نے text set کر دینا ہے name اس user کا اور اس کے بعد ہم نے likes on your post ٹھیک ہے اور اگر وہ follow ہے تو start following you اس طرح سے ہم نے text set کر دینا ہے تو ابھی ہم یہ data set کر لیتے ہیں یہاں پہ آتے ہیں ہم notification adapter میں آ جاتے ہیں اور یہاں پہ on bind view hold میں ہم نے data set کرنا ہوتا ہے تو ابھی ہم نے کہہ کرنا ہے کہ user کی profile اور اس کا name set کرنا ہے تو means کہ ہمیں database میں سے اس کا data get کرنا ہوگا تو ہم database میں جاتے ہیں farbace database dot get instance dot get reference اور ہم نے چال میں جانا ہے کونسا چال میں ہم نے user کا data get کرنا ہے تو users میں چلے گے اور اس کے بعد ہم نے کونسے چال میں جانا ہے کہ جس چال کے یہ نہیں یہ notification بیجی ہے notification by اس چال میں جانا ہے تو یہاں پہ ہم چلے جائیں گے notification dot get notification by اس چال میں چلے گے اور یہاں سے ہم نکال لینا ہے سارا data لینا تو یہاں پہ میں نے لے لیا add listener for single value listener new value listener ٹھیک ہے تو یہاں میں دو method مل گئے on data change اور on cancelled result کا تو یہاں پہ ہمیں پتا ہے کہ user type کا data ہے تو ہم کیا کریں گے جو ہم نے user کا model بنایا تھا اس کا میں یہاں پہ ایک object بنا لیتا ہوں اور اس snapshot سے میں ساری value get کر کے اس میں store کروا لوں گا snapshot dot get value اور یہاں پہ ہمیں پتا ہے user type data store ہے تو یہاں پہ میں دیتا ہوں user dot class ٹھیک ہے ابھی ہم نے کیا کہنا ہے کہ ہم نے profile user کی set کروانی ہے تو وہ internet سے آ رہی ہے تو وہ ہم کیا کریں گے وہ پکاسو کی طرف set کریں گے پکاسو dot get dot load اور ہم نے کہا سے کرنا ہے user سے user dot get profile اس کی load کر لی اور یہاں پہ ہم placeholder بھی show کروا دیتے ہیں hard dot travel dot placeholder اور اس کے بعد یہاں پہ ہم نے دینا ہوتا ہے کہ کس پہ آپ نے set کروانی ہے تو ہم نے کس پہ set کروانی ہے holder dot binding dot notification profile ٹھیک ہو گیا یہ اس کی profile set ہو گیا ابھی ہم نے کہا کرنا ہے کہ ہم نے یہاں پہ text set کرنا ہے name اور text set کرنا ہے تو یہ text ہم کس کی بیس پہ کریں گے type کی بیس پہ تو ہم کیا کرتے ہیں یہاں پہ لے لیتے ہیں ہم ایک string type کا ہم ایک یہاں پہ variable بنا لیتے ہیں is equal to notification dot get type اور notifications ہم type get کر کے اس میں store کروا دیتے ہیں اور یہاں پہ ہم condition لگا دیں گے if type dot equals کہ کس کے equal ہے اگر وہ like کے equal ہے تو ہم نے کونسا text set کرنا ہے وہ ہم اس condition کے اندر کر دیں گے یہاں پہ ہم نے order dot binding dot notification پہ set text کرنا ہے تو notification dot set text اور یہاں پہ ہم نے پہلے کہا کرنا ہے name کرنا ہے تو name ہم نے کہا سے لینا user سے تو یہاں پہ ہم نے دے دیا user dot get name ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم نے کیا set کرنا ہے text کہ اگر یہ like والی آئے notification تو یہاں پہ ہم text set کرتے تھے liked your post ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہم ایک اور condition لگا دیتے ہیں else if اور یہاں پہ ہم کیا condition دے دیتے ہیں if type dot equals کس کے equal ہے جی comment کے اور وہ comment کے equal ہے تو ہم نہیں کہا کرنا تو ابھی ہم نے text set کرنا ہے تو میں کیا کرتا ہوں دیتا ہوں ٹھیک ہے اس کو میں نے copy کر لیا اور یہاں پہ میں ایک else دے دیتا ہوں کہ اگر یہ دونوں conditions فالت ہو جاتی ہیں تو ہماری last والی conditions کونسی ہوگی follow والی تو یہاں پہ ہم نے text set کرتے ہیں اور ابھی ہم یہ text change کر دیتے ہیں یہ comment والی ہے type تو یہاں پہ ہم نے کیا text set کرنا ہے commented on your post ٹھیک ہے اور یہ follow والی ہے تو یہاں پہ ہم نے کیا text set کرنا ہے start following you ٹھیک ہو گیا یہ ہم نے text set کر دیا اس کے لئے ہم یہاں پہ کیا کریں گے یہاں پہ ہم نے html tag جوز کریں html.fromhtml ٹھیک ہے اور یہ جو closing tag ہے اس کا اس کو یہاں سے میں کر لیتا ہوں cut اور اس کو یہاں پہ بالکل end پہ میں یہاں پہ close کر دیتا ہوں ٹھیک ہے ابھی ہم نے اس کو bold کرنا ہے تو یہاں پہ ہمیں کیا کرنا ہوگا کہ یہاں پہ ہمیں string کے اندر اس کا bold کا جو opening tag ہے یہ اس طرح سے دینا ہوگا اور یہاں پہ ہم نے اس کو end کرنے bold ہو تو یہاں پہ میں concatenation کر لیتا ہوں اور یہاں پہ میں اس کو close کر دیتا ہوں ٹھیک ہوگیا تو اس سے کیا ہوگا کہ یہ bold ہو جائے گا تو ابھی ہم نے یہ سب ہی پہ کرنا ہے میں کہ کرتا ہوں اس کو میں یہاں سے simply اتنا copy کر لیتا ہوں اور یہاں پہ بھی اس کو paste کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ والا جو ہے کو ہم نے کرنا ہے تو میں نے اس کو یہاں پہ paste کر دیا ٹھیک ہے اور اس کو یہاں سے دوبارہ copy کر لیتا ہوں اور اس کو ہم نے اس text پہ بھی apply کرنا ہے تو میں نے اس کو یہاں پہ paste کر دیا اور یہاں پہ concatenate ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہم نے close کرنا ہے تو میں اس کو یہاں سے copy کرتا ہوں اور یہاں پہ paste کر دیتا ہوں ابھی یہاں پہ error آرہا ہے کیونکہ یہاں پہ اس کو ہم نے close نہیں کیا تو ہم کیوں اور یہاں پر نہیں اور یہاں پہ جو制 ایفری وہ بھی وہ سیٹ ہو گیا تو یہاں پہ اگر ہم ڈیٹا بیس میں آئی تو یہاں پہ دائب کیا لائک تو یہاں پہ وہی ٹیس ہو گیا لائیک اور پوسٹ یا کہ seriously can my mother by bamsور Ham網 جو رانگہ لیا اور یہاں پہ ہمارا felwyn ہیں اگر کو میں نے لوگن کھر لیا ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہمارے الیانہ کورا لوگن ہے تو میں کہتا ہم یہاں سے الیانہ کورا جو جو پوسٹ ہے اسکو میں کرتا ہوں لائک ٹھیک ہے اس کو میں لائک کرتا ہوں تو یہاں بکڑا دیکھیں تک تو یہاں بکڑا گیا کیلون ہینک لائک یور پوسٹ ٹھیک ہے اور اب میں اس پر قوائنٹ کرتا ہوں یہاں بکڑا کر لیتا ہوں کہ سمت میں کچھ بھی رین دمر کیسٹ کرکے بھی تم کمینٹ کرتا ہوں تو یہاں پہ어디 کمنٹ ہو گیا اور جب اسی ٹائم یہاں پہ نوٹفکیشن آگی کیلون ہینک کمینٹگئ görd glasses ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہاں stroll اس دور پوسٹ بر جو ہیں وہ میں کر دیتا ہوں단 جی اور اس کا جو فالور کونٹ میں کر دیتا ہوں سیرو کہا دوبارہ آیا میں سرچ میں تو یہاں پر آپ نے دیکھا کہی وہ آیا بھی فولری ہوگیا ہے مطلب ہم نے اس کو یہاں پر فولو ہوگا ہم اس کو دوبارہ فولو کر سکتے ہیں میں ھیلیاینا کورا کو یہاں سے فولو کرتا ہوں ہم نے اس کو فولو کے اپ فولو ہو گا اور یہاں پر اسی ٹائم نوٹفیکیشن آگی تائلین حینک سٹارٹ فولوہ کیوں تو مینز کہ ہمارا یہ نوٹفکیشن والا کام بلکل ٹھیک کر رہا ہے ابھی ہم نے کہا کرنا ہے کہ ہم نے جس اس پر اون کلک لیسنے لگانا ہے جیسے اس پر کلک ہو ہم نے کہا کرنا ہے کہ اس پوست کو جس پر اس نے کمنٹ کیا یا لائک کیا اس کو اپنی کمنٹ ایکٹیویٹی پر اوپن کروا دینا اور اگر وہ فالوینگ والی ہے نوٹفکیشن مطلب یہ سٹارٹ فالوینگ والی تو اس پر ہم نے کچھ نہیں کرنا ٹھیک ہے تو ہم یہاں پہ آج جاتا ہے انٹو سٹوڈیو بھی اور اب ہم نوٹفکیشن اڈاپٹر میں پر کر رہے ہیں تو پہلے ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم نے اون کلک لیسنے کس پر لگاتے ہیں اس کو ہم نے ایک آئی ڈی دے دیتے ہیں یہ جو پیرنٹ لیوٹ ہے میں اس کو ہی ایک آئی ڈی دے دیتا ہوں یہاں پہ آئی ڈی دے دیتا ہوں میں اوپن نوٹفکیشن ٹھیک ہے اور اس کا میں یہاں پہ دیتا ہوں بیگرونڈ اس کا ہے یہاں پر لائٹ دے دیتا ہوں یہ ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ ل现在 اس کو ہلکا سیاں پہ کریں یہاں پہुس کو بیک increment دے دیا ابھی ہم نے کہا کہنا ہے کہ جیسی اس پہ ک کھی کو اس کا بیک گرونڈ چینج کروا دیں گے اور ہم نے اوپن کروا دینا ہے تو یہاں پہ آ گیا اور یہ جو ہم ڈیٹا یہاں پہ geٹ کر رہے ہیں ہمارا یہ جو ویلیو ایمن listenر ہے اس کے یہاں پہ اس کے بعد آ جاتے ہیں یہاں پہ اور یہاں پہ ہم اس پہ on click listener لگا دیتے ہیں holder.binding.open notification.setonclicklistener new on click listener ٹھیک ہے on click listener لگیا ابھی ہم نے کہنا ہے کہ ہم نے دوسری activity کو open کرنا ہے اس کے click ہونے پہ تو یہاں پہ میں لگا دیتا ہوں intent اس کا مینے رکھتے ہیں intent is equal to new intent ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہم نے ایک چیز context دینے ہوتا ہے تو وہ context دے دیا اور دوسرا ہم نے کس activity پہ جانا ہے تو ہم نے comment activity پہ جانا ہے وہ دے دیا comment activity.class ٹھیک ہے اور ابھی ہم نے یہاں پہ context.start activity کر دیا اس کو اور یہاں پہ ہم نے یہ والا intent پاس کر دیا اب بھی ہم نے کہا کرنا ہے کہ جیسے ہم نے یہ والا کیا تھا poster ڈاوٹر میں کہ جب ہم comment پہ click کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ایک تو ہم intent open کراتے ہیں اور اس کے ساتھ ہم کچھ data بھی بھیج دیتے ہیں مطلب اس کی post id اور posted by جو ہے وہ بھی ہم اگلی comment activity بھی بھیج دیتے ہیں تو یہاں پہ بھی ہم نے وہی کام کرنا ہے تو میں کہ کروں گا میں اس کو یہاں سے copy کر لوں گا simply کیونکہ یہاں پہ ہم نے یہ والے name جو ہیں اگر ہم same name use کریں گے تو انہی name کی base پہ ہم نے data get کیا workmind activity میں تو ہمیں وہ data again get نہیں کرنا پڑے گا تو اس لئے میں نے اسی کو یہاں سے copy کر لیا post adapter میں آ جاتا ہوں اور یہاں پہ اس کو paste کر دیتا ہوں یہاں پہ error آ رہا ہے اور یہاں پہ ہم نے کہاں سے get کرنا ہے یہ data notifications ہے تو notification.get post id جو ہم نے post id اس میں store گروہ پر آئی تھی تو post id get کر لی اور ابھی ہم نے posted by یہاں پہ دینا ہے تو notification.get posted by ٹھیک ہے یہ data ہم نے اس پہ set کر دیا اور انہی name پہ کیا ہے جو ہم نے پہلے name use کے تھے اگر ہم یہاں پہ comment activity میں آئیں تو یہاں پہ دیکھیں ہم نے post id اور posted by کا variable تو بنا لیا ہے اور ان variables پہ ہم نے intent کے تھو یہاں پہ دیکھیں get string extra اور وہی name جو ہم نے وہاں پہ دیں ہیں وہ ہم نے data get کر لیا اور انہی keywords کی base پہ ہم یہ دیکھیں database data get کر کے اس comment activity پہ set کر رہے ہیں تو means کہ یہاں پہ ہمیں یہ action دوبارہ نہیں کرنا پڑے گا ہم جسٹ ہی ہم نے یہ والا کام کیا کہ ہم نے وہی name use کر لیا اور data یہاں پہ set کر دیا intent کے دروہ ہم نے put extra کر دیا ٹھیک ہو گیا تو ابھی ہم نے یہاں پہ کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ ہم نے condition لگانی ہے condition ہم نے کیوں لگانی ہے اگر ہم یہاں پہ دیکھیں کہ جو ہماری following والی type ہے database میں اگر ہم آئیں تو یہاں پہ notification میں آ جاتے ہیں یہ ہماری like والی type ہے اس میں کہا ہے کہ اس کی post id اور posted by available ہے لیکن یہ ہماری follow والی type ہے تو یہاں پہ دیکھیں کہ ہماری post id اور posted by available نہیں ہے تو means کہ اگر کوئی user click کرتا ہے follow والی notification پہ تو کیا ہوگا کہ ہماری application crash ہو جائے گی تو اس سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا کہ ہمیں یہاں پہ ایک اور condition لگانی ہوگی simple سی ہم یہاں پہ آ جاتے ہیں انڈرو studio میں اور یہ جو ہم نے intent چلایا اس سے پہلے ہم ایک simple سی condition لگا دیں گے if type ہم نے اوپر get کی تھی type ڈاٹ ڈے اکwwالکہ داما کہ اگر strains چایئے ہو ساتے ہیں اس کے اپل نئے ہمارے فامی tiے ہو سا savی کے ایک لوگ کے ایک لوگ پہ لگے ہیں تو میں نے یہاں پہ دیا فالو اور یہاں پہ کیا کرتا ہوں یہاں پہ داما تeremاما ی اگر یہ ڈے آئیو کے ایک لگے ہیں تو ہم نے اس کو اپن کروانا عدد بائسا ہم نے نیک کروانا تو یہ جو ہم نے کام کیا اس کو یہاں سے кат زرارآن کر دیتا ہوں اور اس ہم نے کہا کروانا ہے کہ ہم نے اس کا background بھی change کروانا ہے تو background ہم کیسے change کروائیں گے یہاں پہ holder.binding.open notification کا background change کروانا ہے وہ دے دیا.set background color اور اس کے اندر ہم نے کیا دینا color.pass color اور اس کے اندر ہم string میں والا color دے دیں گے جو بھی آپ اس پہ set کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ میں فلال white دے دیتا ہوں ٹھیک ہو گیا یہاں پہ میں نے white color دے دیا ہے اور ابھی ہم کیا کرتے ہیں ابھی run کرتے ہیں application کو ہماری application run ہو گیا میں یہاں پہ notification میں آ جاتا ہوں تو یہاں پہ دیکھیں کہ ان کو ہم نے gray color دے دیا تھا وہ gray color آ رہا ہے اور ابھی میں کہتا ہوں میں یہ commented جو ہے نا یہ والی comment والی activity kelvin hang commented on your post میں اس پہ click کرتا ہوں اس پہ click کیا تو یہ دیکھیں یہ kelvin نے یہ والے ہم نے random کچھ بھی keys press کر دی تھی وہ یہ والا comment کیا تھا اور اس post پہ کیا تھا اور یہ post یہاں پہ آ گئی ٹھیک ہے اور اس کے بعد اگر یہاں پہ ہم back آئیں تو یہاں پہ دیکھیں اس کا background جو وہ white ہو گیا اور یہاں پہ اگر میں home میں دوبارہ آتا ہوں اور again notification میں آتا ہوں تو یہاں پہ دیکھیں کہ وہ again gray ہو گیا ہم نے یہاں پہ کیا کرنا ہے کہ اگر کسی user نے ایک دفعہ notification کو open کر لیا تو وہ اس کا background ہے وہ white ہی رہے تاکہ وہ differentiate کر پائے کہ اس نے یہ notification پہلے open کر لیا یا نہیں تو اس کے لئے ہمیں کیا کرنا ہوگا کہ جو ہم نے database میں ایک boolean type کا variable لے کے check open پہ ہم نے false store کروایا تھا اس کی value ہم change کرتے ہیں کہ true تو یہاں پہ آجاتے ہیں جہاں پہ ہم نے click list نہ لگایا اور یہاں پہ ہم کیا کریں گے database میں value change کریں تو Firebase database store get instance store get reference ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم نے کہاں پہ جانا ہے child میں جانا ہے کس child میں جانا ہے یہاں پہ آجاتے ہیں notification میں جانا ہے ٹھیک ہے notification اور اس کے بعد ہم نے کس child میں جانا ہے یہاں پہ اگر ہم آئیں ہم نے let's say is child میں جانا ہے تو اس میں کیا ہے اگر ہم دیکھیں تو اس کا جو posted by ہے کیونکہ جس user نے post کی ہے ہم نے اسی کے child میں جانا ہے تو posted by اور یہ والی جو ڈی جو ہم نے store پھائی تھی وہ سیم ہیں تو یہاں پہ ہم کون سے child میں چلے جائیں گے notification . get posted by اس child میں چلے جاؤ ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم نے کس child میں جانا ہے یہاں پہ اس کے بعد یہ child کے بعد یہاں پہ ہماری اور child آ رہے ہیں تو مطلب جس notification پہ click ہوتا ہے ہم نے اس notification پہ جانا ہے اور وہ ہم کس طرح سے جا سکتے ہیں notification ڈی کی بیس پہ جا سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم لے رہتے ہیں notification . get notification ID ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم نے کون سے child میں جانے ہم نے یہ جو check open ہے اس child میں جانے میں اس کو یہاں سے copy کر لیتا ہوں اور اس کو میں یہاں پر paste کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اور اس پہ ہم نے کیا کرنا ہے اس پہ ہم نے value set کروانی ہے تو dot set value اور ہم نیا value set کروانی ہے true مینی اس کو کر دیا true اور اب میں اس کے end پر semicolon لگا دیا اور ابھی ہم کیا کریں گے کہ یہاں پہ یہ ہمارا جو on click listener ہے اس سے میں باہر آ جاتا ہوں یہاں پہ آ جائیں گے اور اگر تو وہ true ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے اس کا background چینج کر دینا جو ہم نے یہ والا کام کیا میں اس کو یہاں سے کوپی کر لیتا ہوں اور یہاں پہ میں اس کو کر دیتا ہوں پیسٹ ٹھیک ہو گئے اور یہاں پہ else condition لگا دیتے ہیں اور اس کو ہم empty کر دیتے ہیں کہ اگر مثلا وہ فالس ہے تو آپ نے کہنا ہے آپ نے کچھ نہیں کرنا اگر اب جسٹ وہ true ہے تو آپ نے اس کو وائٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اور ابھی میں application کو run کرتا ہوں یہاں پہ میں database میں آ جاتا ہوں ہماری application run ہو گیا اور یہاں پہ میں notification میں آتا ہوں تو یہ جو فرسٹ والی ہے محمد امین like your post یہ والی like type ہے جس کی ٹھیک ہے میں کہتا ہوں اس پہ click تو یہاں پہ کیا ہوا کہ اس پہ جیسے میں نے click کیا تو یہ جو چیک کو اپن ہے اس کی value update ہوگی اور یہاں پہ value ہوگی true ٹھیک ہے اور ابھی اگر میں یہاں پہ back جاؤں تو یہاں پہ home پہ آتا ہوں اور یہاں پہ again میں notification میں آتا ہوں تو یہاں پہ دیکھیں کہ یہ والی جو notification ہے اس کا background white ہے تو means کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ نے یہ پہلے open کر لیا اور ابھی میں کہ کرتا ہوں کہ جو comment والی ہے اس کو اپن کرتا ہوں اس کو اپن کیا ہے کہ یہ ہماری post open ہوگی ٹھیک ہے میں یہاں پہ back جاتا ہوں تو یہاں پہ میں profile fragment میں آتا ہوں دوبارہ notification میں آتا ہوں تو یہاں پہ دیکھیں کہ یہ والی جو ہے یہ دوبارہ white ہے کیونکہ یہاں پہ ہم نے database میں آپ update کر دیا اس کو یہاں پہ ہم نے comment والی ہے تو یہاں پہ i think یہ والی ہے تو یہاں پہ دیکھیں یہ comment اور اس کا جو check open ہے وہ کیا ہوگیا true ہو گیا تو یہاں پہ ہم نے سیمپل تھی condition لگا دی تھی ہم نے چیک کر لیا ایک variable بنا کے کہ اگر وہ true ہے تو ہم نے کہا کیا اس کا background کر دیا true ٹھیک ہو گیا تو hope کہ آپ کو اس کی بھی اچھے ساتھ سمجھ لے کی ہوگی اور یہ ہمارا notification والا کام بھی بلکل complete ہو گیا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے friend بھی آپ کی طرح اچھے android developer بنے تو اس ویڈیو کو ان کے ساتھ شیئر کریں اور ہمیں support کرنے کے لئے اس ویڈیو کو like بھی کر دیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ مجود گنڈی کے آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیو کی notification آپ کو ملتی رہیں تو ملتے ہم ایک اور نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ ملتی رہا